سکراتمک سوچ کی شکتی نورمن ونسینٹ پیل پرستاؤنا یہ پستک آپ کے کتنے کام آ سکتی ہے اس پستک میں آپ کو کچھ تقنیقیں اور ادھرڑ ملیں گے تاکہ آپ یہ جان لے کہ آپ کو کسی بھی چیز سے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ آپ من کی شانتی بہتر صحت اور کبھی نہ ختم ہونے والی ارزہ حاصل کر سکیں سنگشیپ میں تاکہ آپ کا جیون خوشی اور سنتوش سے بھر جائے اس بارے میں مجھے ذرا بھی سندہ نہیں ہے کیونکہ میں نے آسان تقنیقوں کے سسٹم کو سیکھ کر اور اپنا کر انگنت لوگوں کا جیون بدلتے دیکھا ہے جنہیں اس کے بہت سے لاب ہوئے ہیں یہ سدھانت اتشوکتی پور لگ سکتے ہیں پرنتو دراصل یہ سچے مانویہ انبھوں پر ادھارت ہیں بہت سارے لوگ روزمرہ کے جیون کی سمسیاؤں کے سامنے ہار مان لیتے ہیں وہ اس انگرش کرتے ہیں موہ بنا کر شکایت کرتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں کہ زندگی میں ان کی قسمت خراب ہے ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کی قسمت خراب ہوتی ہو پرنتو ایک ایسا طریقہ ایک ایسا بھاؤ بھی ہے جس کے سہارے ہم اپنی بد قسمتی کو قابو میں رکھ سکتے ہیں اور یہاں تک کی اسے ہٹا بھی سکتے ہیں یہ دکھت ہے کہ لوگ سمسیاؤں چنتاؤں اور مشکلوں کے سامنے ہار مان لیتے ہیں پرنتو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا کہتے سمیں میں نشت روپ سے دنیا کی کٹھنائیوں اور ترازدیوں کو نہ تو نظرانداز کر رہا ہوں اور نہ ہی انہیں کم کر کے آنکھ رہا ہوں پرنتو میں انہیں خود پر حاوی ہونے کی انمتی بھی نہیں دیتا آپ بادہاؤں کو انمتی دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے دل و دماغ پر اس سیمہ تک نیانترڑ کریں جہاں وہ سب سے پربل شکتی بن جائیں اور اس طرح وہ آپ کے ویچاروں کے سب سے پربل تتو بن جائیں اگر آپ سیکھ لیں کی کس طرح انہیں مستشک سے باہر نکالا جائے کس طرح مانسک روپ سے ان کا گلام بننے سے انکار کیا جائے اور کس طرح اپنے ویچاروں کے مادہم سے ادھیاتمی شکتی کو وقصت کیا جائے تو آپ ان تمام بادہاؤں کے اوپر اٹھ سکتے ہیں جو آپ کو سامانی روپ سے ہرا دیتی ہیں میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اس میں بادہاؤں کو آپ کے سکھ اور آپ کی سفلتہ کو نشٹ کرنے کی انومتی ہی نہیں دی جاتی آپ کو تب تک ہارنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آپ خود ہی ہارنا نہ چاہیں یہ پستک سکھاتی ہے کہ نہ ہارنے کی اکشا کس طرح وقصت کی جائے اس پستک کا لقش سیدھا سا ہے اور آسان ہے میں اس کی ساہتی گلوتہ کا دعویٰ نہیں کرتا نہ ہی میں اس میں اپنی اسادھاڑ بدھیمتہ درشانہ چاہتا ہوں یہ پستک تو صرف ایک پریکٹیکل کام میں آنے والا آتم صدھار کا مینویل ہے اس پستک کو اس لقش میں لکھا گیا تاکہ پڑھنے والے کا جیون زیادہ سکھی سنتشت اور ارث پور بن جائے میں پوری طرح اور پورے اتصاہ سے ان پر بھاوی سدھانتوں میں وشواس کرتا ہوں جن پر عمل کر کے جیون میں جیتا جا سکتا ہے میرا لقش یہ ہے اس پستک میں ایک تارکیک آسان اور سمجھنے والی شائلی میں انہی سدھانتوں کو بتانا تاکہ پاٹھک کو ان سدھانتوں کی ضرورت محسوس ہو اور وہ ایک ایسا پریکٹیکل طریقہ سیکھ سکے جس کے دوارہ وہ ایشور کی مدد سے خود کے لیے اس طرح کا جیون بنا سکے جیسا وہ پربلتا سے چاہتا ہے اگر آپ اس پستک کو دھیان سے پڑھیں گے اس کی سکشہ کو سعودھانی سے آتمسات کریں گے اور اگر آپ اس میں دیئے گئے سدھانتوں اور فارمولوں کو گمبیرتا اور لگن سے اپنے جیون میں اتاریں گے تو آپ کو اپنے آپ میں آشیر جنک صدھار نظر آئے گا یہاں دی گئی تقنیقوں کا پریوک کر کے آپ اپنی زندگی کے حالات بدل سکتے ہیں یا صدھار سکتے ہیں اور پرستیتیوں کے حساب سے چلنے کے بجائے انہیں اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں دوسری لوگوں کے ساتھ آپ کے سممندوں میں بھی صدھار ہوگا آپ زیادہ لوگ پریہ اور پرتشت بن جائیں گے اور لوگ آپ کو زیادہ پسند کرنے لگیں گے ان سدھانتوں میں نپڑ ہو جانے پر آپ بہتر جیون کا آنند لے پائیں گے آپ کی صحت بھی اتنی بہتر ہو جائے گی جیسے کی اب تک کبھی نہیں رہی ہوگی آپ کو جیون میں نئے اور تیچھڑ سخ کانبھو ہوگا آپ ادھیک اپیوگی ویکتی بن جائیں گے اور آپ کا پربھاک شیطر ادھیک ویاپک ہو جائے گا میں یہ بات اتنے وشوات سے کہہ سکتا ہوں کہ ان سدھانتوں کے پریوگ سے آپ کو یہی پریڈام ملیں گے اس کا کارن سیدھا سا ہے کیونکہ ہم نے کئی سال تک نیو یارک کے ماربل کالوجی ایٹ چرچ میں ادھیاتمک تقنیقوں پر آدھاری ترچناتمک جیون شیلی کا سسٹم سکھایا ہے اور سیکڑوں لوگوں کے جیون میں اس کے پریڈاموں کو سعودھانی سے دیکھا اور درج کیا ہے یہ میرا انبھو نہیں ہے یہ میرا اتشیوکتی پور دعویٰ بھی نہیں ہے کیونکہ ان سدھانتوں نے اتنے لمبے سمیں تک اتنے پربھاوی ڈھنگ سے کاری کیا ہے کہ اب وہ ستھ کے روپ میں دردتہ سے استحابت ہو چکے ہیں یہاں پر دیا جا رہا سسٹم سفل جیون شیلی کا ایک پریپور اور عدبوت طریقہ ہے اپنے لیکھن میں جن میں کئی پستکیں شامل ہیں لگ بک سو دینک سمچار پتروں میں میرے نیومی ساپتاہی کالم شامل ہیں سترہ سال تک کیے گئے میرے راشتے ریڈیو پروگرام شامل ہیں ہماری پتری کا گائیڈ پوشٹ کے لیکھک شامل ہیں اور شہروں میں دیئے گئے سیکڑوں بھاشڑ بھی شامل ہیں میں نے اپلپ دھی سواثتھے اور سکھ کے انہی ویگیانک پرد آسان سندھانتوں کو سکھایا ہے سیکڑوں لوگوں نے انہیں پڑھا سنا اور اپنایا ہے اور سب ہی کو اس کے ایک سے پریڑا ملے ہیں نیا جیون نئی شکتی بہتر کاری کشلتا اور زیادہ سکھ بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ حگ رک کیا کہ میں ان سندھانتوں کو پستک روپ میں چھپاؤں تاکہ انہیں زیادہ اچھے طریقے سے پڑھا اور اپنایا جا سکے اس لئے میں دہ پاور آف پوزٹیب تھنکنگ شیر سکت یہ پستک چھپوا رہا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں دیئے گئے سشکت سندھانت میری کھوج نہیں بلکہ اس مہانتم سکھشک کی سکھشاؤں پر آدھاری تھے جو کل بھی تھے آج بھی جیوی تھے اور آگے بھی رہیں گے اپلائیڈ کرشیانٹی کے ویچار پر آدھاریت یا پستک سکھاتی ہے کہ دھرم کو جیون میں کیسے اتارا جائے جو سفل جیون جینے کا ایک آسان پردو ویگیانک اور کارگار طریقہ ہے نورمن وینسنٹ پیل چیپٹر ون اپنے آپ میں وشواس رکھیں اپنے آپ میں وشواس رکھیں اپنی یوگتاؤں میں وشواس رکھیں ونمر پرنت پریابت آدم وشواس کی بنا آپ سفل یا سکھی نہیں ہو سکتے جبکہ پربل آدم وشواس کے سہارے آپ سفل ہو سکتے ہیں انفریاریٹی کامپلیکس یا ہین بھونہ آپ کے آشاؤں کی پرابتی کی راہ میں بہت بڑی بادہ ہے آدم وشواس اس بادہ کو ہٹا دیتا ہے آدم وشواس آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہے اور آپ کو سفلتا و اپلبدیاں حاصل ہوتی ہیں یہ مانسک رویہ اتنا مہتپور ہے کہ یہ پستک آپ کو سب سے پہلے تو یہی سکھانا چاہے گی کہ آپ اپنے آپ میں وشواس رکھیں اور اپنی آنترک شکتیوں کو مکت کریں یہ دیکھنا دکھت ہے کہ اتنے سارے لوگ اس بیماری سے پیڑت ہیں اور اس کے شکار ہیں جس کا نام انفریاریٹی کامپلیکس یا ہین بھونہ ہے پرندو آپ کو اتنا دکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اجید قدم اٹھائے جائیں تو آپ اس سمسیہ کو حل کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ میں رشنات مقاس تھا جگہ سکتے ہیں ایسی آس تھا جو ترک سنگت ہے ایک بار میں شہر کے آڈیٹوریو میں بزنس مینوں کی سبح میں بھاشن دے رہا تھا میں منش پر لوگوں سے مل رہا تھا تب ہی ایک وقتی میرے پاس آیا اور اس نے بہت بھاوق سور میں مجھ سے پوچھا کیا میں آپ کے ایک وشہ پر بات کر سکتا ہوں جو میرے لئے اتینت مہتپور ہے میں نے اس سے کہا کی بھا انتظار کرے اور باقی لوگوں کے چلے جانے پر ملے پھر ہم منش کے پیچھے کی طرف جا کر بیٹھ گئے اس نے کہا میں اس شہر میں اپنے جیون کی سب سے مہتپور بزنس ڈیل کے لئے آیا ہوں اگر میں سفل ہو گیا تو میری قسمت چمک جائے گی پرنے تو اگر میں آسفل ہو گیا تو میں ہمیشہ کے لئے برباد ہو جاؤں گا میں نے اسے سجھاؤ دیا کی وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے کیونکہ زندگی میں کوئی بھی بات اتنی پکی نہیں ہوتی اگر وہ سفل ہوتا ہے تو اچھی بات ہے پرنے تو اگر وہ سفل نہیں ہوتا ہے تو چنتا کی کیا بات ہے کل اور موقع بھی تو آئیں گے اس نے نراش طور میں کہا مجھے اپنے آپ پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے مجھ میں قطعی آت مشواس نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی سفل نہیں ہو پاؤں گا میں بہت نراش اور دکھی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی سفل نہیں ہو پاؤں گا میں بہت نراش اور دکھی ہوں سچ کہوں تو میری زندگی میں اب چالیس سال کا ہو چکا ہوں ایسا کیوں ہے کہ میں زندگی بھر ہین بھاؤنا آتم بشواس کی کمی اور خود پر شنکہ کے قارن پریشان رہا ہوں آج میں نے آپ کا بھاشر سنا جس میں آپ نے سکراتمک چنتن کی شکت کے بارے میں بات کی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ میں کس طرح آستھا رکھ سکتا ہوں اپنا آتم بشواس کس طرح بڑھا سکتا ہوں اس کے لئے دو قدم اٹھائے جا سکتے ہیں میں نے جواب دیا سب سے پہلے تو یہ جاننا مہتوپور ہے کہ آپ میں شکتی ہینتا کی بھاؤنایں کیوں اور کہاں سے آ رہی ہیں اس میں وشلیشن کی ضرورت ہے اور اس لئے اس میں سمیں لگے گا ہمیں اپنے بھاؤناتماک روگوں کے پرتی بھی وہی نظریہ رکھنا چاہیے جو ڈاکٹر شاریرک لوگوں کے پرتی رکھتا ہے پر انتو یہ کام تتکال نہیں کیا جا سکتا کم سے کم آج کی رات ہماری چھوٹی سی ملاقات میں تو بلکل نہیں کیا جا سکتا اور ہستائی سمدھان کھوجنے کے لئے اپچار کیا وشکتہ ہوگی پر انتو اس تاتکالک سمسیہ سی نبٹنے کے لئے میں آپ کو ایک فارمولا ضرور دے سکتا ہوں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کا پریوک کریں گے تو یہ آپ کے بہت کام آئے گا میں آپ کو کچھ سبد لکھ کر دوں گا جب آپ رات کو سڑک پر جائیں تو ان شبدوں کو دھوراتے ہوئے جائیں رات کو بستر پر جانے کے بعد بھی آپ انہیں کئی بار دھورائیں جب آپ کل صبح سو کر اٹھیں تو بھی بستر سے اٹھنے کے پہلے تین بار دھورا لیں پکے وشواس اور سچی آستہ کے نظریہ کے ساتھ ایسا کریں اور آپ کو اس سمسیہ سے نبٹنے کے لئے پریابت شکتی اور یوگیتہ اپنے آپ مل جائے گی بعد میں اگر آپ چاہیں تو آپ بعد میں اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی مول بھو سمسیہ کا وشلیشن کر سکتے ہیں پر اس وشلیشن کا پریڈام جو بھی ہو جو فارولہ میں آپ کو ابھی دینے جا رہا ہوں وہ آپ کے انتیم اپچار میں بہت مہاتپور بھومی کا نبھائے گا نیچے وہ سوتر دیا گیا ہے جو میں نے اسے دیا تھا میں عیسیٰ مسیحی کی مدد سے سارے کام کر سکتا ہوں کیونکہ وہی مجھے شکتی دیتے ہیں فلپینس فور تھرٹین وہیں شبدوں سے پریشت نہیں تھا اس لئے میں نے اسے ایک کارڈ پر لکھ دیا اور اسے وہیں پر تین بار جوہر سے پڑھوایا اب جاؤ اور اس نسخے کا پالن کرو مجھے وشواہ سے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ اٹھا اور ایک پل کے لئے چپچاپ کھڑا رہا پھر اس نے کافی بھاوک انداز میں کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر ٹھیک ہے میں نے اسے اپنے کندھے سیدھے کرتے اور رات کے اندھیرے میں باہر جاتے ہوئے دیکھا وہیں دکھی لگ رہا تھا پر انتو جس طرح سے وہ چل رہا تھا اس سے مجھے یہ احساس ہوا کی آس تھا فیتھ اس کے مستشک میں اپنا کام شروع کر چکی ہے بعد میں اس نے بتایا کہ اس چھوٹے سے فارملے نے سچ مجھ جادو کر دیا تھا اس نے یہ بھی کہا وشواہ سے نہیں ہوتا کہ بائبل کے کچھ شبد کسی انسان کیلئے اتنا کچھ کر سکتے ہیں بعد میں اس وقت نے اپنے ہین بھاؤنا کے نظریہ کے کارنوں کا ادھین کروایا وہ اگیانک پرامرش اور دھارمک آستھا کے پریوگ دوارہ انہیں ہٹا دیا گیا اسے سکھایا گیا اسے سکھایا گیا کی کس طرح آستھا رکھی جائے اسے کچھ وششت نردیش دیئے گئے جن کا پالن اسے کرنا تھا جو اس ادھائے میں بعد میں دیئے گئے ہیں دھیرے دھیرے اس نے دردہ ہستھائی اور پریابت وشواص حاصل کر لیا وہ اب بھی اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ پہلے اچھی چیزیں اس سے دور بھاگتی تھیں جبکہ اب وہ اس کے قریب آ جاتی ہیں اس کا وقت تو بھی اب نکر آتمک کی جگہ سکر آتمک اس وجہ سے اب وہ سفلتا کو اپنے سے دور نہیں بھگاتا بلکہ اپنی اور آکرشت کرتا ہے اب اسے اپنی خود کی شکتیوں میں سچا وشواص ہو گیا ہے ہین بھاؤنا کے کئی کارڈ ہوتے ہیں اس میں سے زیادہ تر کی جڑے ہمارے بچپن میں ہوتی ہیں ایک ایگزیکیوٹیو نے ایک بار مجھ سے ایک یوک کے بارے میں پرامرش ماغا جس کا وہ پرموشن کرنا چاہتا تھا پرنتو اس نے یہ بھی کہا مہتوپور گوپنی جانکاری کے وشے میں اس وقتی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں نے اسے اپنا پرشاسنک سہیوگی بنا لیا ہوتا اس میں باقی سبھی آوشے کے اوگتائیں ہیں پرنتو ہے بہت زیادہ بولتا ہے اور حالانکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا پرنتو ہے نیجی اور مہتوپور گوپنی رہاسیوں کو سب کو بتا دیتا ہے وشلیشن کرنے پر میں نے پایا کی وہیوک کےول اپنی ہین بھاؤنا کے کارن ہی زیادہ بولتا تھا اپنی ہین بھاؤنا کو چھپانے کیلئے وہ اپنے گیان کا پردشن کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتا تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہا تھا جن کی آرثی استطیع اچھی تھی اور جو کالج اور فریٹرنٹی میں رہ چکے تھے پرنتو یہ لڑکا گریبی میں پلا بڑھا تھا اور وہ نہ تو کالج گیا تھا نہ ہی فریٹرنٹی کا صدر سے تھا اس لیے وہ اپنے سہیوگیوں کے سامنے سکشہ اور ساماجی کا استر کے معاملے میں خود کوئی چھوٹا سمجھتا تھا اس نے سہیوگیوں کے سامنے اپنی پرتشتہ جمانے اور اپنے آتن سو ابھیمان کو بڑھانے کے لیے اس کا آوچیتن مستشک جو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ساتھونا کا طریقہ ڈھوڑ لیتا تھا اسے اس کی ایگو بڑھانے کے طریقے سجھاتا رہا تھا وہ ادیوگ میں اندر کی باتیں جانتا تھا اور اپنے سینئرز کے ساتھ سمجھلوں میں جائے کرتا تھا جہاں میں پرسدھ لوگوں سے ملتا تھا اور مہتوپور نیجی چرچاؤں کو سنتا تھا وہ بس اتنی سی اندرونی جانکاری بتا دیتا تھا تاکہ اس کے سہیوگی اس کے پرتشتہ اور پرشنشاہ کے بھاو سے بھر جائیں اس سے اس کا آتما سو ابھیمان بڑھ جاتا تھا اور پرتشتہ کی اس کی اکشاہ بھی پوری ہو جاتی تھی جب نیوکتہ کو اس کے وقتی تو کہ اس گھڑ کا کارڈ پتا چلا تو ایک دیالو اور سہشڑو وقتی ہونے کناتے اس نے ایوک کو بتایا کہ اس بزنس مین میں اس کی یوگتہ کی وجہ سے اسے کتنے اوسر مل سکتے ہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح اس کی ہین بھاؤنا اسے گوپنی معاملوں میں اوشو سنیہ بنا رہی ہے اس آتمگیان کے ساتھ یہ آستھا اور پراتھنا کی تقنیقوں کے گمبیر ابھیاس نے اسے اس کی کمپنی کا ایک بہمول کرمچاری بنا دیا اس کی سچی شکتیاں اب جاک چکی تھی مشاہد آپ کو وہ طریقہ بتا سکتا ہوں جس سے کئی یوہ وقتیگت روپ سے ہین بھاؤنا وقصت کر لیتے ہیں بچپن میں میں بہت دبلہ تھا مجھ میں ارجہ کی کوئی کمی نہیں تھی میں ٹریک ٹیم میں تھا اور میں کسی کھمبے کی طرح سوست اور کٹھور تھا پرند میں کسی کیل کی طرح دبلہ تھا اور مجھے اسی بات کا دکھ تھا کیونکہ میں دبلہ نہیں رہنا چاہتا تھا سبھی لوگ مجھے پتلو کہہ کر بلاتے تھے جبکہ میں چاہتا تھا کہ مجھے موٹو کہہ کر بلائے جائے میں موٹا ہونا چاہتا تھا میں کٹھور کڑک اور موٹا ہونے کیلئے لالائیت تھا میں نے موٹے ہونے کی ہر سنبھو کوشش کی میں نے کارڈ لیور آئل پیا انگینت ملک شیک پیئے ہزاروں چاکلیٹ کھائیں جن میں کریم بھی تھی اور گری بھی میں نے آسنک کے کیک اور پائی کھائے پرند تو کسی چیز سے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا میں دبلہ کا دبلہ ہی رہا میں راتوں کے اس بات پر چنتن کیا کرتا تھا اور دکھی ہوتا رہتا تھا میں تین سال کے عمرے تک موٹے ہونے کی کوشش کرتا رہا تب ہی اچانک میں سچ موٹا ہو گیا میرے کپڑوں کی سلائی ادھڑنے لگی تب میں جاگا پرند تو تب تک میں بہت زیادہ موٹا ہو چکا تھا آخر کار میں چالیس پانڈ وزن کم کرنے میں اور سمان جنک آکار میں آنے میں کافی کشت ہوا اور بہت محنت کرنے پڑی دوسری بات یہ تھی اس وقتگت وشلشت کو میں یہاں پر صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس سے لوگوں کو یہ پتہ چلے کی یہ بیماری کس طرح کام کرتی ہے کہ میں ایک پادری کا پتر تھا اور مجھے یہ بات بار بار یاد دلائی جاتی تھی باقی سبھی لوگ جو چاہیں وہ کر سکتے تھے پرند تو اگر میں نے ذرا سی چھوٹی سی بھی گر بڑ گی تو لوگ کہتے تھے ارے تم تو پادری کے بیٹے ہو تو میں پادری کا پتر نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اپدیشکوں کے پتر اچھے بچے ہوتے ہیں اور کمزور ٹائپ کے ہوتے ہیں میں اپنی سخت اور کڑک چھوی بنانا چاہتا تھا شاید یہی وہ کارن ہے کہ پادریوں کے پتروں کی ایسی چھوی بن گئی ہے کہ ان کے ساتھ آسانی سے ساواد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ چرچ کے جھنڈے کو ہر وقت اٹھائے رکھنے کے خلاف بگاوت کرتے ہیں میں نے قسم کھائی کی ایک کام ہے جو میں کبھی نہیں کروں گا اور وہ ہے پادری بننا اس کے ساتھ ہی میں ایک ایسے پریوار سے آیا تھا جس کا ہر صدر سے سارجنک روپ میں پرفارمر تھا منج پر بولنے والا وقتہ تھا اور یہ آخری چیز تھی جو میں بننا چاہتا تھا لوگ مجھ سے جنتہ کے بیچ میں مائک کے سامنے کھڑا کر کے بھانچر دینے کے لئے ویوش کرتے تھے جبکہ میں اس وچار سے ہی اتنکیت ہو جاتا تھا اور موت کی طرح اس سے ڈر جاتا تھا یہ برسوں پہلے کی بات تھی پردو اس کا احساس اب بھی کبھی کبھار مجھے ہوتا ہے جب میں منج پر قدم رکھتا ہوں مجھے ان شکتیوں میں وشواس وکست کرنے کے لئے ہر اس گیات ویکت کی مدد لینی پڑتی ہے جو دیالو ایشور نے مجھے پردان کی تھی مجھے اس سمسیا کا سمدھان بائبل میں سکھائی گئی آستہ کی آسان تقنیقوں سے ملا یہ سدھانت ویگیانک ہیں اور دمدار بھی اور وہی ان بھاؤنا سے پیڑت کسی بھی ویکتی کا علاج کر سکتے ہیں ان کے پریوگ سے پیڑت ویکتی ان شکتیوں کو کھوش سکتا ہے اور مکت کر سکتا ہے جو اوشواس اور اسمرتتہ کی بھاؤناوں کی بیڑیوں میں جھکڑی رہتی ہیں یہی ان بھاؤنا یا انفیریارٹی کامپلیکس کے کچھ شروت ہیں جو ہمارے ویکتیتوں میں شکتی شالی اور رود کھڑے کر دیتے ہیں یہ بچپن میں ہمارے ساتھ کی گئی بھاؤنات میں کھنزہ ہو سکتی ہے کنی نشت پریستیتیوں کے پریڑام ہو سکتے ہیں یا ایسی کوئی چیز جو ہمیں خود کے ساتھ کی ہو یہ بیماری ہمارے دھندلے عتیت سے اتپن ہوتی ہے اور ہمارے ویکتیتوں کے اندھیرے گلیاروں میں پرکٹ ہوتی ہے شاید آپ کا کوئی بڑا بھائی رہا ہوگا جو بہت ہی پرتبہشالی ودیارتی تھا اس کی ہمیشہ فرش ڈیویزن آتی رہی ہوگی جبکہ آپ کی شاید تھرڈ ڈیویزن آتی ہوگی اور آپ ہمیشہ اسی کی تلنا سنتے رہے ہوں گے اس لئے شاید آپ نے یہ سوچ لیا ہوگا کہ وہ زندگی میں جتنا سفل ہو سکتا ہے اتنے آپ نہیں ہو سکتے اس کی ہمیشہ فرش ڈیویزن آتی تھی اور آپ کی تھرڈ اس لئے آپ نے یہ مان لیا کہ زندگی کے ہر امتحان میں اسے فرش ڈیویزن ملے گی اور آپ کو تھرڈ اسپس ٹروپ سے آپ کو یہ احساس کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ جو لوگ اسکولی جیون میں اچھے نمبر نہیں لا پائے انہیں اسکول کے باہر کی زندگی میں مہانتم سفلتائے حاصل کی ہیں کالج میں فرش ڈیویزن آنے بھر سے ہی کوئی امریکہ کا سب سے مہان ویکتی نہیں بن جاتا کیونکہ کئی بار فرش ڈیویزن کا یہ سلسلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے جب اسے اس کا ڈیپلومہ ملتا ہے دوسری طرف جس ویکتی کو کالج میں تھرڈ ڈیویزن ملتی ہے اسے بعد میں زندگی میں فرش ڈیویزن ملتی ہے ہین بھاؤنا یا خود پر شنکہ کو مٹانے کا سب سے بڑا رہا سے ہے اپنے دل و دماغ کو وشواس سے لبا لب بھر دینا عیشور میں پربل آستھا فیتھ وکسٹ کریں اور اس سے آپ کو ونمر پرنتو سشکت وہ یہ تھارت وادی آستھا بھی ملے گی پربل آستھا پرارتنا سے حاصل ہوتی ہے ڈھیر ساری پرارتنا سے بائبل کو پڑھنے اور مانسی گروپ سے آتمسات کرنے سے حاصل ہوتی ہے تتہہ اس کی پرارتنا کی تقنیقوں کے ابھیاز سے حاصل ہوتی ہے آگے ادھیائے میں میں نے پرارتنا کے کچھ فارمولے بتایا ہے پرنتو یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہین بھاؤنا کو نشٹ کرنے کے لئے آپ کو اچھی کوالٹی کی آستھا کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ کو ایک خاص طرح کی پرارتنا کی ضرورت ہے ستہی عوبچاری کا اور جلدبازی کی پرارتنا پریابت روپ سے شکتشالی نہیں ہوتی ایک عدبود اشویت مہیلا ٹیکساس میں میرے دوست کے ہاں کک تھی جب میں نے اس سے پوچھا کی اس نے اپنی پریشانیوں کو پوری طرح کیسے دور کیا تو اس نے جواب دیا کہ سادھارڈ سمسیائیں سادھارڈ پرارتناوں سے سلجھ سکتی ہیں جب کوئی بڑی سمسیے آتی ہے تو آپ کو گہری پرارتنایں کرنی پڑتی ہیں نیو یارک کے سائی ریکیوز کے میرے پریرک مطر ہارلوے بی انڈریوز میرے دوارہ دیکھے گئے ساروسریشٹ بزنسمن اور سویوگی ادھیاتمک وششگیوں میں سے ایک ہیں وہ کہتے تھے کہ زیادہ تر پرارتناوں کے ساتھ سمسیائے ہوتی ہے کہ وہ پریابت بڑی نہیں ہوتی ان کا کہنا تھا اگر آپ کو آستھا میں وشواس اور پریڑام چاہیے تو بڑی پرارتنا کرنی چاہیے ایشور آپ کی پرارتناوں کے آکار کے حساب سے آپ کو پریڑام دیں گے اس میں کوئی سندے نہیں کیوئے صحیح تھے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے آپ کی آستھا کے انروپ ہی آپ کو ملے گا میتھیو 9.29 تو آپ کی سمسیہ جتنی بڑی ہو آپ کی پرارتنا بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے گائک رولینڈ ہیز نے اپنے دادا جی کو عدبوت کوٹ کرتے ہوئے مجھے بتایا جن کی سکشہ ان کے پوتے کے برابر نہیں تھی پرنتو ان کی آنترک بدھیہ اسپس شروپ سے پرسنشنیوں تھی انہوں نے کہا بہت سی پرارتناوں کے ساتھ سمسیہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی اپنی پرارتناوں کو اپنی سنکاؤں اپنے ڈروں اپنی ہینتاؤں کی گہرائی میں لے جائیں گہری اور بڑی پرارتنایں کریں جن میں پریابت گہرائی ہو اس کے بعد آپ میں شکشالی اور مہتپور آستہ وقصد ہو جائے گی کسی یوگ یا دھیاتمی صلاحکار کے پاس جائیں اور اس سے سیکھیں کی آپ کو کس طرح آستہ وقصد کرنی چاہیے آستہ کو حاصل کرنے وہ اس کا اپیوک کرنے کی کشلتہ اور اس کے دوارہ دی گئی شکتیوں کو مکت کرنے کی پرویڑتا ایسی یوگتائیں ہیں جو باقی یوگتاؤں کی طرح بڑی سیکھی اور اپنائی جانے چاہیے اب بھیاس سے ہی آپ اس میں پارنگت ہوں گے اس ادہائے کے انت میں آپ کی ہین بھاؤنا کے پیٹن کو دور کرنے اور آستہ وقصد کرنے کے لئے دس اجھاؤ دیے گئے ہیں ان نیموں پر لگن سے اب بھیاس کریں یہ نیمات وشواس وقصد کرنے میں آپ کی مدد کریں گے کیونکہ وہ آپ کی ہین بھاؤناوں کو تتر بتر کر دیں گے چاہے ان کی جڑیں کتنی ہی گہری کیونہ زمین ہوں اس بندو پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آتم وشواس کی بھاؤناوں کو بڑھانے کے لئے اپنے مستشک و وشواس کے سجاؤ دینا بہت اثر دار ہوتا ہے اگر آپ کے مستشک میں آسورکشہ اور آیوگتہ کے وچار پرولتا سے بھرے ہوئے ہیں تو ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ اسی طرح کے وچار لمبے سے آپ کے چندر پر حاوی رہیں آپ کو اپنے مستشک کے وچاروں کو دوسرا اور ادھک سکراتمک پیٹرن دینا چاہیے ایسا آستہ اور وشواس کے لکتار سجاؤ دے کر کیا جا سکتا ہے یعنی آپ اپنے مستشک کو پھر سے پرسکشت کرنا چاہتے ہیں اور اسے شکتی اتپادک پلانڈ میں بدلنا چاہتے ہیں تو دینک جیون کی وسطہ گتویدھیوں میں وچاروں کا انشاثن جروری ہے آپ کے روزمرہ کے جیون کے بیچ میں بھی وشواس کے وچاروں کو چیتنا کے اندر دھکیلنا سنبھو ہے آئیے میں آپ کو اس وقت کے بارے میں بتاؤں جس نے ایک عدبھت ودھی دوارہ ایسا کیا ٹھٹھورتے ہوئے جاڑے کی ایک صبح وہے میڈ ویشٹن سٹی کی ایک ہوتل میں مجھ سے ملنے آیا مجھے پینتیس میل دور دوسرے شہر میں لیکچر دینے جانا تھا میں اس کی کار میں بیٹھ گیا اور وہے فسلتی ہوئی سڑک پر تیز رفتار سے گاڑی چلانے لگا مجھے لگا جیسے کہ وہ ضرورت سے زیادہ تیز گاڑی چلا رہا تھا میں نے اسے یاد دلائے کہ ہمارے پاس پریابت سمجھ تھا اور یہ سجھاؤ دیا کہ وہ آرام سے گاڑی چلائے میری ڈرائونگ کے بارے میں چنتہ نہ کریں اس نے جواب دیا پہلے مجھے بھی کئی طرح کی چنتہیں اور اصورک شہائیں ساتھ آتی تھی پرنتو اب میں چنتہوں سے اوپر اٹھ چکا ہوں پہلے میں ہر بات سے ڈرتا تھا میں کار یا ہوای جہاج میں یادرہ کرنے سے ڈرتا تھا جب میرا پریوار کہیں جاتا تھا تو جب تک وہ لوگ واپس نہیں لوٹ آتے تھے تب تک میں چنتہ میں گھلتا رہتا تھا مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے اور اس وجہ سے میرا جیون دکھ سے بھر گیا تھا مجھے ہین بھاؤنا بری طرح بھری ہوئی تھی اور مجھ میں آتم وشواس کی بھاری کمی تھی میری مانسک استحتی کا اثر میرے بزنس پر بھی ہوا اور میرے بزنس کی حالت دن و دن خراب ہوتی چلی گئی پر انتو تب ہی میں نے ایک عدبت یوجنا بنائی جسے میرے دماغ سے آسرکشہ کی ساری بھاؤنا نکل گئی اور اب مجھ میں وشواس کی کوئی کمی نہیں ہے مجھے نہ صرف اپنے آپ میں وشواس ہے بلکہ مجھے عام طور پر پورے جیون میں وشواس ہے اور اس کی عدبت یوجنا کیا تھی اس نے مجھ سے کار میں ونڈ سکرین کی نیچے انسٹرومنٹ پینل پر لگے دو کلیپ دکھائے پھر اس نے گلو کمپارٹمنٹ میں ہاتھ ڈالا اور بہت سے چھوٹے کارڈ نکالے اس نے کارڈ کو جنا اور اسے کلیپ میں فسا دیا اس پر لکھا تھا اگر آپ میں وشواس ہے تو آپ کے لیے کچھ بھی اسمبھو نہیں پھر اس نے اس کارڈ کو ہٹایا اور ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کارڈ چھاڑتے ہوئے ایک اور کارڈ چنا اور اسے کلیپ کے نیچے لگا دیا اس پر لکھا تھا اگر ایشور ہمارے ساتھ ہوں تو کون ہمارے کھلاف ہو سکتا ہے رومنس 8.31 اس نے بتایا میں ایک ٹرائولنگ سیلزمین ہوں اور میں گرہنکوں سے ملنے کے لیے دن بھر کار سے یاترہ کرتا ہوں میں نے پایا کہ جب کوئی گاڑی چلاتا ہے تو اس کے دماغ میں ترہ ترہ کے وچار آتے ہیں اگر اس کے وچاروں کا سلسلہ نکراتمک ہے تو وہ دن بھر میں کئی بری باتیں سوچے گا اور برے پریڈاموں کی کلب نہ کرے گا اور یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے پرندو پہلے میرے ساتھ یہی ہوا کرتا تھا گرہنکوں سے ملاقات کرنے جاتے ہوئے کار چلاتے سامنے میرے مند میں ڈر اور اسفلتہ کے وچار لگتا اور آتے رہتے تھے اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میری بکری کم ہو پاتی تھی پرندو جب سے میں نے ان کارڈوں کا پریوک شروع کیا اور ان شبدوں کو یاد کر لیا ہے تب سے میں نے الگ طرح سے سوچنا شروع کر دیا ہے پہلے جو پرانی آسرک چھائیں مجھے ستاتی تھی وہ اب میرے مند سے لگ بگ پوری طرح نکل چکی ہیں اب اسفلتہ اور آیوگیتہ کے ڈر کے وچاروں کی بجائے میں آس تھا اور ساہس کے وچار سوچنے لگا ہوں یہ سچ مچ آسچر جنک ہے کہ اس طریقے سے مجھے کتنا بدل دیا ہے اس عدبت تقنیق نے میرے بزنس کو بھی چمکا دیا کیونکہ اگر آپ آسفل ہونے کی کلپنا کرتے ہوئے کسی گراہ کے پاس جائیں گے تو آپ کو بیچنے میں سفلتہ کیسے مل سکتی ہے میرے دوست کی یوجنہ سچ مچ سمجھداری کی یوجنہ تھی ہیشور کی اپستیتی اس کا سہیوگ اس کی مدد ان سب سکراتمک باتوں کا اس وقت نے اپنے مند میں بٹھا لیا تھا اور اس وجہ سے اس نے سچ مچ اپنے ویچاروں کا سلسلہ بدل لیا تھا اس نے آسورکشا کی لمبے سمجھ سے جمع ہوئی بھاؤنا کو جڑ سے ختم کر دیا اس نے اپنی سنبھاوت شکتیوں کو جگہ لیا تھا ہم کس طرح سے سوچتے ہیں اس کے کارن ہی ہم آسورکشا یا سرکشا کی بھاؤنا کا نرمان کرتے ہیں اگر یہ ہمیشہ یہی ویچار کریں اور کلپنا کریں کہ کوئی بری گھٹنا ہونے والی ہے تو اس کا پرڈام یہ ہوگا کہ ہم ہمیشہ آسورکشت محسوس کریں گے اس سے بھی زیادہ گمبیر بات یہ ہے کہ ہم اپنے ویچاروں کی شکتی دورا ان بری گھٹناوں کو آمنتریت بھی کر دیتے ہیں جن سے ہم ڈر رہے ہیں اس سیلسمن نے کار میں اپنے سامنے کارڈ رکھ کر سہاس اور وشواس کے مہتوپور ویچاروں دورا سچ مچ سکراتمک پرڈام پرابت کیے پہلے اس کی شکتیاں پر آجے کے منو ویجیان کے بندھن میں بدھی ہوئے تھی اب رشناتمک نظریہ کی پرڈا کے کارڈوے بندھن کھل گئے اور اس ویکتی کی شکتیاں پوری طرح سوتنتر ہو سکیں اسپشل روپ سے آدم بشواس کی کمی آج انسان کی سب سے بڑی سمسیاؤں میں سے ایک ہے ایک یونیورسٹی میں منو ویجیان کے لگ بھگ چھے سو ودیارتیوں کا سروے کیا گیا ودیارتیوں سے پوچھا گیا کہ ان کی سب سے کٹھن ویکتیگت سمسیہ کون سی ہے پچھتر پرتشت نے جواب دیا آدم بشواس کی کمی اس آدھار پر ہمیں انمان لگا سکتے ہیں کہ عام جنتہ کے استثیتی بھی کم و بیش یہی ہوگی ہر جگہ آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو اندر سے ڈرے ہوئے ہیں جو زندگی میں دب کر چلتے ہیں جن میں آسورکشہ اور ایوگیتہ کی بھاؤنائیں گہرائی میں جمی ہوئی ہیں جنہیں اپنی شکتیوں پر سندے ہیں اندر ہی اندر انہیں وشواس نہیں ہوتا کہ وہ کسی ذمہ داری کو نبھانے کے قابل ہیں یا ان میں آسور کا لاب اٹھانے کی شمتہ ہے انہیں ہمیشہ یہ آسپشٹ اور کالپنک ڈر لگا رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گربڑ ہونے والی ہے انہیں یہ وشواس نہیں ہوتا کہ ان میں اتنے سفل ہونے کی قابلیت ہے جتنے سفل وہ ہونا چاہتے ہیں اس لیے وہ اپنی سامرت سے بہت کم استر پر ہی سنتشت ہونے کی کوشش کرتے ہیں زندگی کی راہ پر ہزاروں لوگ ہارے ہوئے اور ڈرے ہوئے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ تر ماملوں میں ان کی کنٹھا یا آسمرت تھا صرف کالپنک ہے اور اس لیے اناوشیق ہے جیون کے آگھات مشکلوں کے پہاڑ اور سمسیاؤں کی بہتایات سے آپ کی ارجہ کم ہوتی ہے اور آپ تھکان تتہ ہتاشا کانبھو کرتے ہیں اس اسطحیت میں آپ کی شکتی کی واسطہ ایک اسطحیت اکثر چھپ جاتی ہے اور آپ ہتاشا میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں جو تتھیوں کے انوروپ نہیں ہوتا یہ بہت مہتپور ہے کہ آپ اپنے ویکتیتوں کے سکراتمک گھڑوں کا وشششن کریں تارککتہ کے نظریے سے ایسا کرنے پر یہ مولیانکن آپ کو وشواص دلا دے گا کہ آپ اتنے پراجت نہیں ہیں جتنا کی آپ اپنے آپ کو سوچتے ہیں وہ دہرڑ کے طور پر باون سال کا ایک ویکتی میرے پاس پرامرش کے لئے آیا وہ بہت نراشت اس نے اپنی نراشا کی کہانی سنائی اس نے کہا سب کچھ ختم ہو چکا تھا اس نے جیون بھر جو بنایا تھا وہ سب کچھ برباد ہو چکا تھا سب کچھ میں نے پوچھا ہاں سب کچھ اس نے دہرائیا کہ وہ پوری طرح برباد ہو چکا ہے میرے پاس اب کچھ نہیں بچا سب کچھ چلا گیا اب کوئی آشا نہیں ہے اور اب میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ ایک بار پھر سے شروعات نہیں کرتا میں نے اپنا وشواس کھو دیا ہے سو بھاوک روپ سے میرے من میں اس کے لئے سہان بھوتی تھی پرندویا سپشٹ تھا کہ اس کی پرمک سمسیا یہ تھی کہ نراشا کی گہری چھایا اس کے مستشک میں پرویش کر گئی تھی اور اس وجہ سے اس کا نظریہ وکرط ہو گیا تھا اسی کے وکرط چنطن کے کارن اس کی سچی شکیاں سامنے نہیں آ پا رہی تھی اور اس وجہ سے وہ کمجور پڑ گیا تھا چلیے میں نے کہا ہمیں کاغذ پر لکھیں کی آپ کے پاس کیا کیا واقع ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس نے تھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا میرے پاس کچھ نہیں بچائے مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی یہ بتا دیا ہے میں نے کہا پھر دیکھنے میں حرض کیا ہے کیا آپ کی پتنی اب بھی آپ کے ساتھ ہیں کیوں نہیں بلکل ہے اور وہ بہت بھلی محلہ ہے ہماری شادی کو تیس سال ہو گئے ہیں چاہے حالات کتنے ہی بگڑ جائیں وہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی بہت اچھا تو ہم اس بات کو لکھ لیتے ہیں آپ کی پتنی اب بھی آپ کے ساتھ ہے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی اور آپ کے بچے میرے تین بچے ہیں اس نے جواب دیا اور تینوں بہت اچھے ہیں جب انہوں نے مجھ سے آ کر یہ کہا تو ان کی بات میرے دل کو چھوڑی ڈیڈ ہم آپ سے پریم کرتے ہیں اور ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں اچھا میں نے کہا تو نمبر دو پر ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ آپ کے تین بچے ہیں جو آپ سے پریم کرتے ہیں آپ کا ساتھ دیں گے اب یہ بتائیں کہ کیا آپ کے دوست ہیں ہاں اس نے کہا میرے کئی دوست بہت اچھے ہیں مجھے ماننا پڑے گا کہ وہ بہت ہی ادار ہیں وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کرنا چاہیں گے پر انتوے کر ہی کیا سکتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اسے ہم تیسرے نمبر پر لکھ لیتے ہیں آپ کے پاس کچھ دوست ہیں جو آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں اور وہ آپ کا سممان کرتے ہیں اور آپ کی انتر آتما کیا آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے بلکل نہیں اس نے جواب دیا میری انتر آتما بلکل صاف ہے میں نے ہمیشہ صحیح کام کرنے کی کوشش کی ہے اور میری انتر آتما پر کوئی بوجھ نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اس سے کہا اسے ہم نمبر چار پر لکھ لیتے ہیں انتر آتما اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سواستہ کیسا ہے میرا سواستہ بلکل ٹھیک ہے اس نے جواب دیا میں بہت کم بیمار رہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں شارعرک درشتی سے بلکل فٹ ہوں تو ہم اسے نمبر پانچ پر لکھ لیتے ہیں اچھا شارعرک سواستہ اب بتائیں کہ امریکہ کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح دشاہ میں جا رہا ہے اور یہ سنبھاؤنوں سے بھرا دیش ہے ہاں وہ اس نے کہا یہ دنیا کا اکلوتا دیش ہے جہاں میں رہنا چاہوں گا تو ہم اس بات کو نمبر چھے پر لکھ لیتے ہیں آپ امریکہ میں رہتے ہیں جو سنبھاؤنوں سے بھرا دیش ہے اور آپ کو یہاں رہنے میں خوشی ہوتی ہے رائٹ پھر میں نے اس سے پوچھا آپ کی دھارمی کاس تھا کہ کیا حال ہے کیا آپ ایشور میں بسواس کرتے ہیں کیا آپ مانتے ہیں کہ ایشور آپ کی سہایتہ کرے گا ہاں اس کا جواب تھا مجھے لگتا ہے کہ اگر ایشور نے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ان مشکلوں کو سہن نہیں کر پایا ہوتا اب میں نے کہا ذرا دیکھئے تو سہی آپ کے پاس کتنی ساری پونج نمبر ایک عدبت پتنی تیس سال سے آپ کے ساتھ دو تین سمرپت بچے جو آپ کا ساتھ دیں گے تین دو جو آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اور جو آپ کا سممان بھی کرتے ہیں چار صاف انتر آتما شرم کی کوئی بات ہی نہیں ہے پانچ اچھا شارعرک سواست ہے چھے دنیا کے سب سے مہان دیش امریکہ میں رہتے ہیں سات آپ میں دھارمی کا آستہ ہے میں نے سوچی کو اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اس کی طرف دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس اب بھی کافی پونجی بچی ہے اور آپ پوری طرح برباد ہو چکے ہیں اس نے شرماتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا میں نے اس طریقے سے نہیں سوچا تھا شاید پرستیتیں اتنی بری نہیں ہیں اس نے ویچار کرتے ہوئے کہا اگر مجھ میں تھوڑا سا وشواس آ جائے اگر مجھے ایسا لگنے لگے کی میرے بہتر شکتی بچی ہے تو شاید میں ایک بار پھر سے شروعات کر سکتا ہوں اور اس نے ایسا کر دکھایا اس نے ایک بار پھر سے شروعات کی پرند ہوئے ایسا تب ہی کر پایا جب اس نے اپنے درشتی کوڑ اور اپنے مانسک نظریہ کو بدلا وشواس نے اس کی شنکاؤں کو اس کے من سے باہر نکال دیا اور اسے اتنی شکتی دی کی وہ اپنی تمام مشکلوں کو جیت پایا یہ گھڑنا ایک گہری سچائی بتاتی ہے جو پرسید منو وشلیشن کارل میننجر نے ایک بہت مہتپور وقتہ بے میں بتائی تھی انہوں نے کہا تھا نظریہ تتھیوں سے زیادہ مہتپور ہوتے ہیں یہ اتنی مہتپور پنگتی ہے کہ اسے بار بار دہرائے جانا چاہیے جب تک کہ آپ اس کی سچائی کو پوری طرح سے نہ جان جائیں ہمارے سامنے موجود کوئی بھی تتھ چاہے جتنا مشکل ہو یا پرتیک شروع سے چاہے جتنا نراش کرنے والا ہو اتنا مہتپور نہیں ہے جتنا کی اس تتھ کے بارے میں ہمارا نظریہ آپ تتھ کے بارے میں کچھ کریں اس سے پہلے کہ آپ کا سوچنے کا نظریہ آپ کو ہرا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ دراصل اس سے نبٹنا شروع کرنے سے پہلے ہی مانسی گروپ سے اس تتھ کو سوئنگ کو پراجد کرنے کی انمتی دے دیں دوسری اور وشواس پوڑ اور آشا وادی ویچار پرکریہ دورہ آپ اس تتھ کو صدھار یا پراست کر سکتے ہیں میں ایک ایسے ویکتی کو جانتا ہوں جو اپنے سنگٹھن کے لیے ایک بہت بڑی پونجی ہے جب اس کے سہیوگی کسی پرستاؤں پر نراشا وادی پرکریہ کرتے ہیں تو وہ ویکیوم کلینر تقنیق کا پریوک کرتا ہے اس کا عرض ہے کہ وہ سوالوں کے سنگلہ دورہ اپنے سہیوگیوں کے دماغ سے دھول کو کھینچ لیتا ہے وہ ان کے نکراتمک نظریوں کو باہر نکال لیتا ہے پھر وہ چپچاپ اس پرستاؤں کے سممند میں سکراتمک وچار سجھا دیتا ہے جب تک کہ نئے نظریے کے کارن انہیں تتھیوں کی ایک نئی آو دھارڑا نہیں مل جاتی لوگ اکثر اس بات پر چرچہ کرتے ہیں کہ جب یہ ویکتی تتھیوں پر کام کرنا شروع کرتا ہے تو تتھے کتنے بھین نظر آتے ہیں وشواث کے نظریے سے بہت فرق پڑتا ہے اور یہ نیم تتھیوں کے نسبک شمولی آنکن میں بادہ بھی نہیں ڈالتا ہین بھاؤنا کا شکار ویکتی سارے تتھیوں کو وکریت درشکونڈ سے دیکھتا ہے صدھار کا رہاست ہے صحیح درشکونڈ پانا یہ ہمیشہ سکراتمت پہلو کی طرف جھکا ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پراجت ہو چکے ہیں اور آپ کو اپنی جیتنے کی یوگتہ میں وشواس نہیں تو آپ بیٹھ جائیں اپنے ہاتھ میں ایک کاغذ لیں اور ایک سوچی بنائیں یاد رہے آپ ایسی باتوں کی سوچی نہ بنائیں جو آپ کے خلاف ہیں بلکہ ایسی باتوں کی سوچی بنائیں جو آپ کے پکش میں ہیں اگر آپ یا میں کوئی بھی لگتار اپنی ویرودی شکتیاں کے بارے میں ہی سوچتا رہے گا تو ہم انہیں ضرور سے زیادہ شکتشالی بنا دیں گے وہ اتنی ادھک شکتشالی بن جائیں گی جتنی شکتی ان میں دراصل ہے ہی نہیں پرند اس کے بپریت اگر آپ مانسک روپ سے اپنے اچھے پہلوں پر دھیان دیں اپنی پونجی کی سوچی بنائیں اپنے ویچاروں کو ان پر کیندرت کریں اور ان پر پورا زور دیں تو آپ کسی بھی مشکل کو پارے چاہے مشکل کیسی بھی ہو اس سے آپ کی آنترک شکتیاں اُبھر جائیں گی اور ایشور کی سہیتہ سے آپ اپنے کو پراجے کے دلدر سے ویجے کے شکھر تک اٹھا سکیں گے سب سے سشکت او دھارڑاوں میں سے ایک او دھارڑا آتم بشواس کی کمی دور کرنے کا اچھوک نسخہ ہے یہ او دھارڑا اس ویچار میں نہیں تھے کہ ایشور سچ مچ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی مدد کر رہا ہے یہ دھرم کی سب سے مولبود سکشہ ہے کہ سر و شکتیمان ایشور آپ کا ساتھی ہوگا آپ کے پاس رہے گا آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو سفلتہ دلائے گا آتم وشواس وکست کرنے کے لئے کوئی اور ویچار اتنا مہتوپور نہیں جتنا کی ہے سادھارڑ وشواس بشرتے اس پر عمل کیا جائے اس کا ابھیاس کرنے کے لئے صرف یہ دھورائیں ایشور میرے ساتھ ہے ایشور میری مدد کر رہا ہے ایشور مجھے راہ دکھا رہا ہے ہر دن کچھ منٹ اس ایشور کی اوپستیتی کی کلپنا میں لگائیں پھر اس بات میں وشواس کرنے کا بھیاس کریں اپنے بزنس پر جاتے سمیں یہ ویچار کریں کہ آپ کا یہ ویچار اور آپ کی یہ کلپنا ست ہے اسے دردتہ سے کہیں اس کی کلپنا کریں اس میں وشواس کریں اور یہ خود کو حقیقت میں بدل لے گا اس طریقے سے جو شکتیاں جاگریت ہوں گی وہ آپ کو حیران کر دیں گی وشواس کی بھاؤنائیں آپ کے مستشک میں عادتاً رہنے والے ویچاروں کے پرکار نربھر کرتی ہیں اگر آپ ہار کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ کی ہار تائے ہیں پر انتو اگر آپ وشواس کے ویچاروں کا بھیاس کریں گے اگر آپ اس کی پربل عادت ڈال لیں گے تو آپ یہ پربل شمتہ وکست کر لیں گے جس کے دورہ آپ اپنی مشکلوں کو جیت لیں گے چاہے وہ مشکلیں جیسی بھی ہوں وشواس کی بھاؤنائیں دراصل بڑی بھی شکتی کو پریریت کرتی ہیں باسل کینگ نے ایک بار کہا تھا بہادر بنو اور طاقتور شکتیاں تمہاری سہیتہ کے لئے آ جائیں گی انبوہ اس بات کی سچائی کو صدھ کرنا ہے جب آپ کا بڑا ہوا وشواس آپ کے نظریے کو صحیح کر دیتا ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ پربل شکتیاں آپ کی سہیتہ کر رہی ہیں ایمرسہ نے ایک زبردست ستے کا اوتھ گھاڑن کرتے ہوئے کہا تھا وہ جیت جاتے ہیں جنہیں یہ وشواس ہوتا ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی جوڑا جس کام سے ڈر لگے وہ کام کر دیں اور آپ کا ڈر نشیت روپ سے مر جائے گا وشواس اور آستہ کا پریوک کریں اور آپ دیکھیں گے کہ ڈر اور آسورکشہ کی بھاؤنائیں آپ کا کچھ نہیں بھگاڑ پائیں گی ایک بار سٹونویل جیکسن ایک سہاسی کا آکرملگی تیاری کر رہے تھے تب ہی ایک جنرل ڈر کر یہ آپتی اٹھانے لگا میں اس بات سے ڈرتا ہوں یا مجھے ڈر ہے کہ اس ڈرنے والے ادھینست کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے جیکسن نے کہا جنرل اپنے ڈر کو کبھی اپنا صلحکار مت بناو رہا سی یہ ہے کہ آپ اپنے مستشک میں آستہ وشواس اور سرکشہ کے ویچار بھر لیں وہ آپ کے مند سے ساری شنکہ ساری ہین بھاؤنا باہر نکال دیں گے ایک ویکتی لمبے سمیت آسرک شاؤں اور ڈروں کی یاتنہ بھوک چکا تھا میں نے اسے سجھایا کی وہ بائبل پڑھے اور ساحس اور وشواس سے سممندد ہر واقعے کو لال پینسل سے ریکھانکت کر لے اس نے انہیں یاد بھی کر لیا دراصل اس نے اپنے مستشک میں دنیا کے سب سے سواست سکھی اور سسکت ویچار بھر لیے ان پربل ویچاروں نے اسے نیراش ویکتی سے بدل کر سشکت ویکتی بنا دیا کچھ ہی سبتاں میں جو پریورتن ہوا وہ ادبھت تھا لگ بگ پور پراجے سے وہ ایک وشواس پور اور پریرک ویکتی میں بدل گیا تھا اب وہ ساحس اور چنبکی سمپریشت کرتا ہے اس نے اپنے ویچاروں کو صحیح کرنے کی آسان پرکریا دورہ اپنی شکتیوں اور اپنے آپ میں وشواس ایک بار پھر سے حاصل کر لیا سنگشیپ میں آپ ابھی اپنے آدم وشواس کو بڑھانے کیلئے کیا کر سکتے ہیں ہین بھاؤنا کے نظریہ کو جیتنے اور وشواس بڑھانا سیکھنے کیلئے میں یہاں پر دس آسان پرنتک کارگار نیم دے رہا ہوں ہزاروں لوگوں نے ان نیموں کا پریوک کیا ہے اور انہیں ان کے سفل پرڈام ملے ہیں ان کے انصار چلیں اور آپ بھی اپنی شکتیوں میں وشواس کر پائیں گے آپ کو بھی شکتی کے نئے سنچار کا انبھو ہوگا ایک اپنے دماغ میں یا امیٹ شوی بڑھا لیں کی آپ سفل ہو رہے ہیں اس شوی کو ہمیشہ اسپشتہ سے بنائے رکھیں اسے دھنزلہ نہ ہونے دیں آپ کا مستشک اس تصویر کو پوری کرنے کی راستے کھوجے گا کبھی بھی یہ نہ سوچیں کی آپ آسفل ہو رہے ہیں اپنی مانسک شوی کی سچائی پر کبھی شنکہ نہ کریں ایسا کرنا بہت خطرناک ہے کیونکہ مستشک جو تصویر بناتا ہے وہ ہمیشہ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے ہمیشہ سفلتہ کی تصویر ہی بنائیں چاہے آپ کے جیون میں اس چھڑ کتنی ہی سمجھ سے آئے یا مشکلیں کیوں نہ ہوں دو جب بھی اپنی شکتیوں کے بارے میں کوئی نکراتمک ویچار آپ کے من میں آئے تو اسے سماعبت کرنے کے لئے تدکال کوئی سکراتمک ویچار سوچ لیں تین اپنی کلپناوں میں بادھاؤں کا نرمان نہ کریں ہر تتھا کثیت بادھا کو کم کر کے آنکھیں اپنی کلپنا میں بادھا کو بڑایا ویرات نہ بنائیں کٹھنائیوں کو سماعبتی کرنے سے پہلے ان کا دھین اور وششش کرنا پڑتا ہے پرنت انہیں ان کے اصلی سو روپ میں ہی دیکھنا چاہیے ڈر کی ویچاروں سے انہیں فلانا نہیں چاہیے چار دوسرے لوگوں کو دیکھ کر چمت کرت نہ ہو جائیں اور ان کی نکل کرنے کی کوشش نہ کریں آپ کے روپ میں کوئی بھی اتنا پربھاوشالی یا یوگی نہیں ہو سکتا جتنے کی آپ سوئم ہیں یاد رکھیں کہ زیادہ تر لوگ اوپر سے آتم بشواس سے بھرے دیکھتے ہیں پرنتو اندر سے وہ بھی اپنے بارے میں اتنے ہی ڈرے اور سشنکت ہوتے ہیں جتنے کی میں اور آپ پانچ ہر دن دس بار پڑھنا بند کر دیں اور ان شبدوں کو ابھی دھیمی دھیمے اور وشواس سے دہرا لیں چھے کسی یوگی صلاحکار سے صلاح لیں تاکہ آپ سمجھ تکیں کہ آپ جو کرتے ہیں وہے آپ کیوں کرتے ہیں اپنی ہین بھاؤنا یا آتم شنکہ کی بھاؤناوں کے ادھگم کو جانے جو اکثر بچپن میں شروع ہوتی ہے آتم گیان سے اپچار سنبھہ ہوتا ہے سات ہر دن دس بار یہ بولیں ہو سکے تو جور سے میں عیسیٰ مسیح کی مدد سے سارے کام کر سکتا ہوں کیونکہ وہی مجھے شکتی دیتے ہیں فلپینس 4.13 ان شبدوں کو ابھی دھوھرائیں اس دھرتی پر انفیریارٹی کامپلیکس کا سب سے شکتشالی علاج یہی ہے آٹھ اپنی یوگیتہ کا سچا انمان لگائیں پھر اسے دست پرتشت بڑھا لیں اہنکاری نہ بنیں پرنتو سوست آتم سممان وکشت کریں عیسیٰ دوارہ خود کو دی گئی شکتیوں میں وشواس کریں 9. اپنے آپ کو عیسیٰ کے حوالے کر دیں ایسا کرنے کے لئے آپ کو صرف یہ کہنا ہوگا میں عیسیٰ کے ہاتھوں میں ہوں پھر وشواس کریں کہ ابھی آپ کو عیسیٰ سے وہ سبھی شکتیاں مل رہی ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے اپنے شریر میں اس شکتی کو پرواہیت ہوتا محسوس کریں دردتہ سے کہیں کہ آپ کے بہتر عیسیٰ کا سامراج یہ ہے لیوک 1721 اور اسی سے آپ کو وحشکتی مل جائے گی جو آپ کو مشکلوں کے پار لے جائے گی دس خود کو یاد دلائیں کہ عیسیٰ آپ کے ساتھ ہے اور اس لئے آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا وشواس کریں کہ آپ کو ابھی اس سے وحشکتی پرابت ہو رہی ہے چیپٹر ٹو شانت مستشک شکتی دیتا ہے ایک ہوتل میں ناشتے کی ٹیبل پر ہم تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے چرچہ کا وشحہ تھا کہ ہمیں رات کو کیسی نید آئی جو سچمچ بہد مہتپور وشحہ تھا ایک ویکتی نے کہا کہ اسے رات کو بالکل نید نہیں آئی وہ بستر پر ادھر سے ادھر کروٹیں بدلتا رہا اور صبح ہونے پر وہ اتنا ہی تھکا ہوا تھا جتنا کی رات کو سوتے سامنے تھا اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ مجھے بستر پر جانے سے پہلے سمچار سننا بند کر دینا چاہیے پچھلی رات کو میں نے سمچار سن لیے تھے اور مجھے یقین ہے کی پریشانی کا کارن یہی ہے یہ بہت بڑھیا واقعہ ہے پریشانی کا کارن کوئی تاجب نہیں کی اس کی رات خراب گزری شاید میری پریشانی کا کارن وہ ہے کافی تھی جو میں نے سونے جانے سے پہلے پی تھی اس نے ایک اور انمان لگایا دوسرا ویکتی بولا جہاں تک میرا سوال ہے میری رات تو شاندار گزری سمچار کے لیے میں نے شام کا اکبار پڑھا اور شام کو جلدی ہی سمچار سن لیے جس وجہ سے مجھے نید سے پہلے ان سمچاروں کو پچانے کا موقع مل گیا اس کے علاوہ اس نے آگے کہا میں نے اپنا پرانا نید لانے کا فارمولا اپنایا جو کبھی آسفل نہیں ہوتا میں نے اس سے پوچھا کی ایسا کون سا فارمولا ہے اس نے بتایا جب میں چھوٹا تھا تو میرے پتا جی جو ایک کسان تھے سونے سے پہلے پورے پریوار کوئی کمرے میں اکٹھا کر لیتے تھے اور بائبل پڑھ کر سناتے تھے میں اب بھی ان کی آواز سن سکتا ہوں دراصل ہر بار جب بھی میں بائبل سنتا ہوں تو میں ہمیشہ اسے اپنے پتا کی آواز میں ہی سنتا ہوں پرانتھنا کے بعد میں اپنی کمرے میں جا کر گہری نید میں سو جاتا تھا پرندو جب میں نے گھر چھوڑا تو میری بائبل پڑھنے اور پرانتھنا کرنے کی عادت چھوڑ گئی ورشوں تک میں کیول تب ہی پرانتھنا کیا کرتا تھا جب میں ٹرائفک جام میں فنس جادا تھا پرندو کچھ مہینے پہلے میری پتنی اور میرے سامنے بہت سی سمسیائیں آ گئیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان سمسیائوں کو حل کرنے کے لیے پرانتھنا کو آزما کر دیکھیں گے ہمیں اس سے بہت مدد ملی اس لیے اب میں اور میری پتنی ہر رات سونے سے پہلے کٹھے بائبل پڑھتے ہیں اور پرانتھنا بھی کرتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس میں ایسا کیا ہے پرندو ایسا کرنے سے مجھے اچھی نید آتی ہے اور جیون میں پہلے سے کافی صدھار ہوا ہے دراصل مجھے یہ اتنا اپیوگی لگتا ہے کہ میں سفر کرتے سمیں بھی جو میں ابھی کر رہا ہوں بائبل پڑھتا ہوں اور پرانتھنا کرتا ہوں پچھلی رات کو میں بستر پر گیا اور میں نے تئیسوہ بھجن پڑھا میں نے اسے زور سے پڑھا اور اس سے مجھے بہت اچھا لگا وہ ہے ویکتی دوسرے کی طرف مڑا اور کہا میں جب بستر پر گیا تو میرے دماغ میں پریشانی کا کوئی کارن نہیں تھا میرے من میں شانتی تھی تو یہاں آپ کے لیے دو واقعانشیں پریشانی کا کارن اور من میں شانتی آپ کسے چننا چاہیں گے سب سے بڑا رہا سے مانسک نظریہ کو بدلنے میں نیت ہے ہمیں اپنے سوچنے کے طریقے کو بدلنا ہوگا حالانکہ اس میں محنت لگتی ہے پرندو اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بعد کا جیون پہلے کی طلنا میں آسان ہو جاتا ہے تناؤ پور جیون کٹھن ہوتا ہے آنترک شانتی سے بھرا تناؤ رہی جیون انسان کے لیے جینے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے مانسک شانتی کو حاصل کرنے میں سب سے بڑا سنگھرش یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ایشور کے دیئے شانتی کے اُبھار کے انروپ ڈھال لیں شانتی پور نظریہ کے اُدھارن کے طور پر مجھے ہمیشہ ایک شہر کا ایک انبھو یاد آتا ہے جہاں میں ایک شام کو لیکچر دے رہا تھا منج پر جانے سے پہلے میں منج کے پیچھے بنے ککش میں بیٹھا تھا اور اپنے بھاشن کو انتیم روب دے رہا تھا تب ہی وہاں ایک ویکتی آیا اور اس نے کہا کہ وہیں ایک ویکتیگر سمسیہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے میں نے اسے بتایا کہ اس وقت چرچہ کرنا اسمبھو تھا کیونکہ مجھے منج پر بلائیہ ہی جانے والا تھا میں نے اسے انتظار کرنے کے لئے کہا بھانشر دیتے سمیں میں نے اسے سٹیج کے گلیاروں میں بیچینی سے ٹھہلتے ہوئے دیکھا پرانتو بھانشر سماپت ہونے کے بعد وہیں مجھے کہیں نہیں دیکھا بہرحال اس نے مجھے اپنا کار دے دیا تھا جس سے یہ پتا چلتا تھا کہ وہ اس شہر کا ایک مہتپور ویکتی تھا ہوتل پہنچتے پہنچتے مجھے کافی رات ہو چکی تھی پرانتو مجھے اب بھی اسی ویکتی کی چنتہ ستا رہی تھی اس لئے میں نے اسے فون کیا میرے فون سے وہ آشیر چھکیت ہوا اور اس نے کہا کہ اس نے اس لئے اندزار نہیں کیا کیونکہ اسکش روپ سے میں ویست تھا میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ پرارتھنا کریں اس نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ پرارتھنا کریں گے تو شاید مجھے شانتی مل جائے گی ہم ٹیلی فون پر بھی اکٹھے پرارتھنا کر سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا میں نے کہا حیرانی سے اس نے جواب دیا میں نے کبھی فون پر پرارتھنا کی بارے میں نہیں سنا ہے کیوں نہیں میں نے کہا ٹیلی فون صرف سنچار کا ایک اپکرن ہے آپ مجھ سے کچھ عمارت دور ہیں پرنطو فون کی مادھیم سے ہم اکٹھے ہیں اس کے علاوہ میں نے آگے کہا ایشور ہم دونوں کے ساتھ ہے وہ ہے ٹیلی فون لائن کے دونوں طرف ہے اور بیچ میں بھی ہے وہ ہے آپ کے ساتھ ہے اور میرے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس نے سویکار کرتے ہوئے کہا میں چاہوں گا کہ آپ میرے لئے پرارتھنا کریں میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فون پر اس وقت کے لئے پرارتھنا کی میں نے اسی طرح پرارتھنا کی جیسے ہم دونوں ایک ہی کمرے میں موجود ہوں وہ ہے مجھ سے سن سکتا تھا اور ایشور مجھے سن سکتا تھا جب میں نے پرارتھنا سماعت کی تو میں نے سجھاؤ دیا کیا آپ پرارتھنا نہیں کریں گے اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا پھر فون کی دوسری طرف سے مجھے صوبکیاں سنائے دی اور اس کی آواز سنائے دی میں بول نہیں سکتا چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے آپ ایک یا دو منٹ رو لیں اور پھر پرارتھنا کریں میں نے سجھاؤ دیا آپ ایشور کو وہ ہر بات بتا سکیں جو آپ کو کشک دے رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرائیویٹ لائن ہے پر انتو اگر ایسا نہیں بھی ہے اور کوئی ہماری بات سن بھی رہا ہے تو بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں تک کسی دوسرے وقتی کا تعلق ہے ہم لوگ صرف دو آوازیں ہیں کوئی بھی یہ نہیں جان پائے گا کہ آپ اور میں کون ہیں میرے اس طرح عصہ بڑھانے کے بعد اس نے پرارتھنا کرنا شروع کی پہلے تو جھجکتے ہوئے اور بعد میں بھاو ویک سے اس نے اپنے دل کی ساری باتیں اڑیل دی اور اس کی باتوں میں نفرت کنٹھا اور آسفلتہ بھری ہوئی تھی انتتہ اس نے دکھ بھرے سور میں پرارتھنا کرتے ہوئے کہا پریے ایشو میں نے آج تک تمہارے لئے کچھ نہیں کیا اس لئے میں تم سے کس موہ سے مدد مانگو مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کسی لائک نہیں ہوں حالانکہ میں اوپر سے بہت ہمت دکھاتا ہوں میں اس سب سے تنگ آ گیا ہوں پریے ایشو مہربانی کر کے میری مدد کریں اس کے بعد میں نے پھر پرارتھنا کی اور ایشور سے اس کی پرارتھنا کا جواب دینے کیلئے کہا پھر میں نے کہا ہے ایشور فون لائن کے دوسری طرف جو ویکتی ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھیں اور اسے شانتی دیں اس کی مدد کریں تاکہ وہ سر جھکا کر اپنی شانتی کے اپہار کو سویکار کر سکے پھر میں رکا اور کافی لمبے انترال کے بعد مجھے اس کی آواز سنائے دی میں اس کی آواز کی اس ٹون کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا جب اس نے کہا میں ہمیشہ اس انبھو کو یاد رکھوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جانے کی کئی مہینوں بعد پہلی بار میں اندر سے صاف سکھی اور شانت محسوس کر رہا ہوں اس ویکتی نے شانتی پور مستش کو حاصل کرنے کی ایک آسان تقنیق کا پریوک کیا اس نے اپنے مستش کو کھالی کر دیا اور اسے ایشور کے اپہار کی روپ میں شانتی پرابت ہوئی جیسا ایک ڈاکٹر نے کہا میرے کئی مریضوں میں کوئی شاریرک گربڑی نہیں ہوتی صرف ان کے وچار گربڑ ہوتے ہیں اس لئے میں ان سے کئی مریضوں کو ایک فیورٹ نسخہ لکھتا ہوں پرنتو ایسا نسخہ نہیں ہے جسے وہ دوا کی دکان پر کھری سکتے ہیں میں جو دوا لکھتا ہوں وہ بائبل کی ایک پنگتی ہے رومنس ٹویلو ٹو میں اپنے مریضوں کو یہ پوری پنگتی لکھ کر نہیں دیتا میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اسے بائبل میں خود ڈھونڈیں یہ پنگتی ہے اپنے دماغ کو ایک بار پھر نیا کر کے خود کو بدل ڈالیں سوستہ اور سکھی بننے کے لئے انہیں اپنی سوچ کو پھر سے نیا کرنا پڑے گا انہیں اپنے سوچنے کے نظریے کو بدلنا پڑے گا جب وہ اس نسخے کے حساب سے دوا لیتے ہیں تو سچ مچ انہیں مانسک شانت مل جاتی ہے اس سے سوست ہے اور سکھی پرابطی میں مدد ملتی ہے مانسک شانت حاصل کرنے کا مول بھوت طریقہ ہے اپنے مستش کو کھالی کرنے کا بھیاس اسے آگے آنے والے ادھیائے میں وستار سے بتایا جائے گا پر انتو میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مانسک قیثہ رس یا بری بھاؤناوں کو باہر نکالنا بہت مہتپور ہوتا ہے میری صلاح ہے کہ آپ دن میں کم سے کم دو بار اپنے مستش کو کھالی کر دیں یدی آوشکتہ ہو تو اس سے ادھک بارس پرکریہ کو کریں اپنے مند سے سارے ڈر، نفرت، اسرکشہ، افسوس اور اپراد بھوت کی بھاؤنایں باہر نکالنے کا بھیاس کریں آپ اپنے مستش کو سچیتن روپ سے کھالی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اسی بات سے آپ کو رہت مل جاتی ہے کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب آپ اپنی چنتاؤں کو کسی وشواس پاتر ویکتی کو بتاتے ہیں تو آپ کے دل کا بوش کافی کم ہو جاتا ہے ایک پادری ہونے کے ناتے میں نے اکثر یہ دیکھا کہ لوگوں کے لیے بہت مہتپور ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ویکتی ہو جس میں وہ سچمش اور پوری طرح وشواس کر سکیں اور وہ اسے اپنی ساری چنتائے بتا سکیں میں نے ہونو لولو کی حال ہی کی سمدری یاترہ میں لور لائن جہاچ کے بورٹ پر ایک دھارمک صفحہ آئے جد کی ویاکھیان کے دوران مجھے سجھایا گیا کہ جو لوگ چنتاؤں کو ڈھوتے ڈھوتے پریشان ہو چکے ہیں انہیں اس جہاچ کی ڈیک پر کھڑے ہو کر ایک کلپنا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے دماغ سے چنتا کا ہر ویچار نکال رہے ہیں اسے سمدری کی لہروں میں فیک رہے ہیں اور اسے گائب ہوتے دیکھ رہے ہیں یہ ایک بچکانہ سا سجھاؤ لگتا ہے پرنتو بعد میں ایک ویکت اسی دن میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا میں نے آپ کے سجھاؤ پر عمل کیا اور میں آشر چکیت ہوں کی اس نے مجھے اتنی رہت دی اس یاطرہ کے دوران اس نے کہا میں ہر شام سوریاس کے سمیں اپنی ساری چنتاؤں کو سمدری کی لہروں میں فیک کر ڈوبوت دوں گا جب تک کہ میں انہیں اپنی چیتنا سے باہر نکال کے منو وگیان کو وکست نہ کر لوں ہر دن میں سمیں کے مہا سمدری میں انہیں گائب ہوتے دیکھوں گا کیا بائبل میں نہیں لکھا ہے جو پیچھے چھوٹ گیا اسے بھول جائیں جس ویکتی کو میرا ہی سجھاؤ آکرشن لگا تھا وہ کوئی اوہاری کی اتی بھاوک ویکتی نہیں تھا اس کے بجائے بھے اسادھرڑ مانسی کی یوگتہ کا پروز تھا جو اپنے کشیتر میں ایک پرسید لیڈر تھا پرندو یہ دھیان رکھیں کہ مستشک کو خالی کرنا ہی کافی نہیں ہے جب مستشک خالی ہو جائے گا تو کوئی نہ کوئی چیز تو اندر آئے گی مستشک میں لمبے سمیں تک ویکیوم کی استثی نہیں رہ سکتی یہ اسمبھو ہی نہیں ہے کہ آپ کا مستشک ہمیشہ خالی ہی بنا رہے میں یہ سویکار کرتا ہوں کہ کئی لوگ یہ اسمبھو سب دکھنے والا کام بھی کر دکھاتے ہیں پرندو زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ اسمبھو نہیں ہوتا اگر آپ اپنے مستشک میں کچھ نیا نہیں بھریں گے تو ایک بار پھر سے وہی پرانی دکھت ویچار آپ کے مستشک دروازے سے بیتر گھسنے کی کوشش کریں گے جنہیں آپ نے وہاں سے نکال فینکا تھا اسے روکنے کے لیے اپنے مستشک میں تتکال رشناتمہ اور سوہست ویچار بھر لیں پھر جب آپ کے پرانے ڈر نفرت اور چنتائیں جو آپ کو لمبے سمیں سے ستاتے آ رہے ہیں ایک بار پھر ستانے کی کوشش کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ کے مستشک دروازے پر ایک بوڑ لگا ہے جگہ نہیں ہے حالانکہ وہ پھر بھی اندر گھسنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہاں پر کافی لمبے سمیں سے رہ رہے ہیں اور انہیں وہاں رہنے کی عادت پڑ چکی ہے پرنتو آپ نے جن نئے اور سوست ویچاروں کو وہاں بٹھایا ہے وہ آپ کے مستشک کے قلعے کی رکشہ کریں گے اور ان باہری نکراتمک شطروں کو پراس کر دیں گے کچھ سمیں بعد پرانے ویچار پوری طرح ہار مان لیں گے اور ہمیشہ آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے آپ کو استھائی روپ سے مانسک شانتی مل جائے گی دن میں جب بھی موقع ملے سعودھانی سے چنے گئے سخت ویچاروں کے سنکھلا کو یاد کریں آپ نے اب تک جتنے بھی شانتی پور درش دیکھیں ان میں سب سے شانتی پور درشیوں کی مانسک تصویروں کو اپنے مستش کے سامنے سے گزرنے دیں جیسے شام کی شانتی سے بھری سندر گھاٹی جب چھایا لمبی ہو جاتی ہے اور سوری وشرام کے لیے ڈوبتا ہے یا چندرمہ کی دودھیا روشنی میں کل کل بہتا ہوا پانی یا بالو کے ململی کناروں پر سمدر کی لہروں کا دھیمے سے ٹکرانا اس طرح کے شانتی پور درش آپ کے مستش پر دبا کی طرح اثر کریں گے اس لئے ہر دن کئی بار سکون کی چلتی تصویروں کو اپنے من کے پردے پر دھیمے سے گزرنے دیں اس کے علاوہ کچھ شانتی پور شبدوں کو جور سے دہرانے کی عادت بھی ڈالیں شبدوں میں سجھاؤ دینے کی عدبت شکتی ہوتی ہے انہیں کہنے بھر سے ہی آپ کے وچار بدل جاتے ہیں اور آپ کا علاج ہو جاتا ہے ڈر سے جڑے شبدوں کو لگتار بولیں اور آپ تدکال نروس ہو جائیں گے اس سے آپ کو شاید پیٹ کی گہرائی میں ڈوبنے کی انبھوتی ہو سکتی ہے جو آپ کی پورے شارعرک تنتر کو پربھاوت کرے گی پر انتو اس کے بھی پریت اگر آپ شانتی پور شبد بولیں گے تو آپ کے دماغ کو شانتی ملے گی اس شبد کو بولنے بھر سے ہی آپ کو شانتی مل جاتی ہے ایک اور اپچارک شبد ہے آرام اسے بولتے سمیں من میں آرام کی تصویر بنائیں اسے دھیمے دھیمے دھوڑائیں اور اسی موڈ میں آ جائیں جس موڈ کا پرتیق یہ شبد ہے جب اس طریقے سے ہم شبدوں کا پریوک کرتے ہیں تو ان میں ہمارا اپچار کرنے کی شکت آ جاتی ہے کاویتہ یا بائبل کی کوئی پنگت بھی اس کام میں ہماری مدد کر سکتی ہے میرے ایک پریشت نے کارڈ پر شانتی کو ابھیوکت کرنے والے آسامانیا کوٹیشن لکھنے کی عادت سے عدبت مانسک شانتی حاصل کی وہ اپنے پرس میں ہر سمیں ایک کارڈ رکھتا ہے اور اسے سمیں سمیں پر نکال کر دیکھتا رہتا ہے جب تک کی وہ کوٹیشن اسے یاد نہ ہو جائے وہ کہتا ہے کہ اس طرح کا ہر ویچار جسے اور چیتن میں ڈالا جاتا ہے اس کے مستشک میں شانتی کا مرہم لگا دیتا ہے شانتی پورا اور دھارنا سچ مچ چندہ کے ویچاروں پر مرہم کا کام کرتی ہے اس کے دوارہ اپیوگ میں لائے گیا ایک کوٹیشن سولاہویں شتابدی کے ایک چندہ کا ہے کسی چیز سے پریشان مت ہونا کسی چیز سے مت ڈرنا ہر چیز گزر جاتی ہے سوائے عیشور کے کیول وہی کام آئے گا بائیبل کے شبد میں اپچار کی کافی شکتی ہے انہیں اپنے دماغ میں بھر لیں انہیں اندر تک جانے دیں اپنی چیتنہ کے گہنتم اسطروں میں گھل جانے دیں آپ پائیں گے کہ آپ کے سموچے مانسک جگت میں جیسے شانتی کا مرہم لگا دیا گیا ہو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے مانسک شانتی حاصل کرنے کا اس سے پربھاوی طریقہ دوسرا نہیں ہے ایک سیلزمن نے مجھے ایک گھٹنا سنائی جو میڈ ویسٹن ہوتل کے ایک کمرے میں گھٹی وہے کسی کانفرنس میں کچھ بزنس مین دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک ویکتی بہت تناؤں میں دکھ رہا تھا وہے نروس جھگڑالو پریشان تھا وہیں بیٹھا ہر ویکتی اسے اچھی طرح جانتا تھا اور سب کو صاف نظر آ رہا تھا کہ وہے بہت نروس تھا پرنتو آخر کار اس کی چرچڑا ہٹ سے ہر ویکتی پریشان ہو گیا جلدی اس نروس ویکتی نے اپنا بیگ کھولا اور اندر سے اروچی کر دکھنے والی دوہ کی ایک بڑی بوتل نکالی اس میں سے گلاس میں بہت سی دوہ ڈال لی جب اسے پوچھا گیا کہ یہ کون سی دوہ ہے تو اس نے کہا یہ دوہ میری نبز کے لیے ہے مجھے لگتا ہے کہ میں بکھرنے اور ٹوٹنے ہی والا ہوں میں جتنے تناؤں میں ہوں اس میں کوئی تاجب نہیں کہ میں پاگل ہو جاؤں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ دوسروں کو نظر نہ آئے پرنتو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یہ بھاپ لیا ہوگا کہ میں نروس ہوں مجھے اس دوہ کو لینے کی سلاح دی گئی تھی حالانکہ میں اس کی کئی بوتلیں پی چکا ہوں پرنتو میری حالت میں ذرا سبھی صدار نہیں ہوا ہے باقی کے لوگ ہنسے پھر ان میں سے ایک نے دیالوتا بھرے سور میں کہا بل میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم کون سی دوہ لے رہے ہو ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو شاید یہ صحیح ہوگی پرنتو میں تمہاری نروس کے لیے تمہیں ایک ایسی دوہ دے سکتا ہوں جو اس دوہ سے نشت روپ سے بہتر ہوگی میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس دوہ سے ٹھیک ہوا ہوں اور میری حالت تو تم سے بھی خراب تھی اس دوہ کا نام ہے نروسک نے پوچھا دوسرے وقت نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اس میں سے ایک پستک نکالی اس دوہ کا نام ہے بائبل مجھے پورا وشواس ہے کہ یہ تمہارا علاج کر دے گی حالانکہ تمہیں عجیب لگے گا کہ میں اپنے بیگ میں بائبل لے کر چلتا ہوں پرنتو میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اس میں ذرا بھی شرم نہیں آتی میں پچھلے دو سالوں میں بائبل لے کر چل رہا ہوں میں نے اس میں سے ایسے پرسنگوں پر نشان لگا رکھیں جنہیں پڑھنے سے مجھے مانسک شانت ملتی ہے اس سے میرا بھلا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے تمہارا بھی بھلا ہوگا کیوں نہ ایک بار کوشش کر کے دیکھا جائے باقی لوگ روچی کے ساتھ اس آسامانی چرچہ کو سن رہے تھے نروس وقت اپنی کرسی میں نیچے دھس گیا تھا یا دیکھتے ہوئے کہ اس کی باتوں کا لوگوں پر پرباو پڑھ رہا تھا وقتہ نے آگے کہا مجھے ایک رات کو ایک ہوتل میں عجیب انوہ ہوا جس سے مجھے بائبل پڑھنے کی عادت پڑ گئی میں بہت ہی تناؤ پور ستی میں تھا میں بزنس ٹور پر تھا اور ایک شام کو جب میں اپنی کمرے میں آیا تو بہت ہی نروس تھا میں نے کچھ پتر لکھنے کی کوشش کی پرنتو اس کام میں میرا من نہیں لگ رہا تھا میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا میں نے اکبار پڑھنے کی کوشش کی پرنتو اس سے میں اور جھنجلا گیا اس لئے میں نے فیصلہ کیا گیا میں نیچے جا کر ایک پیگ مار لوں کچھ ایسا تاکہ میں خود سے دور چلا جاؤں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے کھڑے میری نگاہ وہاں رکھی بائیول پر پڑی میں نے ہوتل کے کمرے میں اس طرح کی کئی بائیول دیکھی تھی پرنتو میں نے کبھی اس میں سے کسی کو بھی نہیں پڑھا تھا بہرحال مجھے کسی شام کسی شکتی نے بہرحال مجھے کسی شکتی نے پریرید کیا اور میں نے اسے کھولا میں نے جس پنے کو کھولا تھا اس میں بھجن تھے اور میں نے اس بھجن کو پڑھنا شروع کیا مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بھجن تو کھڑے کھڑے ہی پڑھ ڈالا پھر میں بیٹھ گیا اور میں نے ایک اور بھجن کو پڑھا میری روچ جاگ گئی تھی پرنتو نشیت روپ سے مجھے گھور آشری بھی ہوا تھا میں اور بائیول پڑھ رہا تھا یہ تو ہنسنے لائک بات تھی پرنتو میں بائیول پڑھتا رہا جلد ہی میں تئیسویں بھجن پر آیا اسے میں نے بچپن میں سنڈے سکول میں سیکھا تھا مجھے آشری ہوا کی اب بھی مجھے اس کا زیادہ در حصہ یاد تھا میں نے اسے کئی بار گانے کی کوشش کی خاص طور پر وہ پنگت جس میں لکھا ہے وہ مجھے شاند جل کے کنارے لے جاتا ہے وہ میری آتما کو سوست کرتا ہے میں اس پنگتی کو پسند کرتا ہوں ایک طریقے سے اس نے کام کر دکھایا میں اسے وہاں پر بار بار دھوراتا رہا اور وہ اگلی چیز جس کے بارے میں میں جانتا ہوں یہ تھی کہ میں جاگ گیا اس پش روب سے میں سو گیا تھا اور مجھے گہری نید آئی تھی میں صرف پندرہ منٹ سویا تھا پر انتو جاگنے پر میں اتنا ترو تازہ تھا کہ مانو میں نے ایک رات کی گہری نید لے لی تھی میں اب بھی پوری ترو تازگی کی وہے عدبت بھاؤنا یاد کر سکتا ہوں پھر میں نے محسوس کیا کہ میں شاند انبھو کر رہا تھا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کیا ہے عجیب نہیں ہے میرے ساتھ کیا گربڑ ہے جو میں نے اتنی عدبت چیز سے اپنے آپ کو ونچت رکھا تو اس انبھو کے بعد اس نے کہا میں نے ایک بائبل کھری دی ایک چھوٹی سی بائبل جسے میں اپنے بیگ میں رکھ سکتا تھا اور تب سے میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتا ہوں میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں کہ میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں اور اب میں اتنا نروس نہیں جتنا پہلے ہوا کرتا تھا اس نے آگے کہا اسے آزما کر دیکھو بل شاید تمہارے کام آ جائے نروس وقت یعنی کی بل نے کوشش کی اور وہ لگتار کوشش کرتا رہا اس نے بتایا کہ پہلے تو اسے یہ کام تھوڑا عجیب اور کٹھن لگا اور وہ بائبل کو چوری چھپے پڑھا کرتا تھا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے دھارمک سمجھا جائے پر انتو اب وہ بائبل کو ٹرین یا ہوای جہاز یا کسی بھی جگہ پڑھ سکتا ہے اور ایسا کرنے سے اسے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اب مجھے نرو میڈیسن لینے کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی اس نے گھوشنا کی یہ یوجنا بل کے معاملے میں کام کر گئی اب وہ پہلے سے عدیق میرنسار ہو گیا اس کی بھاؤنائیں نیانترڑ میں ہیں ان دو لوگوں نے یہ پایا کہ من کی شانتی حاصل کرنا کٹھن نہیں ہے آپ صرف اپنے مستشک میں ایسے وچار بھر لیتے ہیں جو اسے شانت بناتے ہیں اگر آپ شانت مستشک چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اس میں ایسے وچار بھرنے ہوں گے جو شانت اسے بھرے ہوں یہ اتنی آسانی سی یہ اتنی آسان سی بات ہے مانزک شانتی کا نظریہ حاصل کرنے کے اور بھی کئی پریکٹیکل طریقے ہیں ایک طریقہ ہے آپ کی چرچہ کے مادہم سے ہم کس طرح کے شبدوں کا پریوک کرتے ہیں اور ہم انہیں کس ٹون میں بولتے ہیں اس سے بھی ہم اپنے آپ کو نروس تناؤپور یا وچلت بنا سکتے ہیں ہمارے بولنے کی وجہ سے ہمیں نقراتمک یا سقراتمک پرڑام مل سکتے ہیں اپنے شبدوں سے ہم شانت بھی حاصل کر سکتے ہیں شانتی حاصل کرنے کے لیے مردتا سے بولیں جب بھی سموہ چرچہ میں اتیجنا کی پرورتی دکھائی دے یا گرمہ گرمی کا محول بن جائے تو دھیرے سے شانتی پور وچاروں کو اندر ڈالنے کی کوشش کریں دیکھیں کہ اس ترکیب سے تناؤک کی اس طرح دور ہوتا ہے ادہرن کے طور پر بریک فارس ٹیبل پر دکھت سمبھاؤناوں سے بھری چرچہ پورے دن کو اکثر بگاڑ کر رکھ دیتی ہے پھر اس میں حیرانی کی کیا بات ہے کہ گھٹنائے واسطوں میں ہماری دکھت سمبھاؤناوں کے انروپ گھڑیت ہوتی ہیں نکر آتمک چرچہ پرستیتیوں پر برا پربھاؤ ڈالتی ہیں نشت روپ سے تناؤک پوری یا نروس چرچہ سے ہمارا اندرونی تناؤک بڑھتا ہے اس کے بجائے ہر دن کی شروعات سخد سنتوشت اور سخی نظریہ سے کریں آپ پائیں گے کہ آپ کا دن سخد اور سفل گزرے گا اس طرح کا نظریہ سنتوش جنگ پرستیتیاں نرمیت کرنے میں سکریہ اور نشت تتو ہے اگر آپ اپنے من میں شان تلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے شبدوں پر دھیان دینا ہوگا چرچہ سے سبھی طرح کے نکر آتمک وچاروں کو ہٹا دینا مہتوپور ہے کیونکہ ان سے تناؤ اور اندرونی اسنتوش پیدا ہوتا ہے ادھرن کے طور پر اگر آپ لنچ پر لوگوں سے بات کر رہے ہوں تو یہ نہ کہیں کمیونسٹ اس دیش پر جلدی ہی شاشن کرنے لگیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیونسٹ اس دیش پر کبھی شاشن نہیں کریں گے پرنتو ایسا کہنے ماتر سے آپ دوسروں کے دماغ میں نراشہ کی پرتکیلیا نرمیت کر دیتے ہیں اس سے پاشن تندر پر برا پربھاؤ پڑتا ہے اس نراشہ جنگ واقعے کا سب ہی اپستیتی لوگوں کے مانسک روئیوں پر برا پربھاؤ پڑتا ہے اور ہر وقت شاید تھوڑا پرند نشت روپ سے آسنتشت اور چڑچڑا ہو کر جاتا ہے شاید وہ اس بھاؤنا کے ساتھ بھی وہاں سے جائیں کہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی گابڑ ہے کئی موقع ایسے آتے ہیں جب ہمیں ان کٹھن پرشنوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور ان پر نرپیکش اور سگھن چرچہ کرنی ہوتی ہے اور سامیواز سے میں جتنا چڑھتا ہوں اتنا کوئی دوسرا نہیں چڑھتا ہوگا پرندو عام طور پر من کی شانتی حاصل کرنے کے لئے اپنی وفتگت اور سموہ چرچاؤں کو سکراتمہ خوشنما آشاوادی اور سنتوش جنک واقعوں سے بھر لیں ہم جو شبد بولتے ہیں ان کا ہمارے ویچاروں پر سیدھا اور نشت اثر ہوتا ہے ویچاروں سے شبد بنتے ہیں کیونکہ شبد ویچاروں کے واہن ہے پرندو شبدوں کا بھی ویچاروں پر پربھاؤ پڑتا ہے اور وہ رویہ کو اگر بناتے ہیں بناتے نہ ہوں تو بھی انہیں سوروب آوش دیتے ہیں واسطوں میں جسے چنتن کہا جاتا ہے وہ اکثر چرچا سے شروع ہوتا ہے اس لئے اگر ہم اوسط چرچا کی باریکی سے جانش کریں اور انشاست کریں تاکہ ہم آشوست ہو سکیں کی اس میں صرف شانتی پوڑ واق کے ہی ہیں تو اس کا پریڈام یہ ہوگا کہ ہمارے ویچار شانتی پوڑ ہوں گے اور انتطہ اس وجہ سے ہمارے من میں بھی شانتی ہوگی ہر دن مون کا بھیاس من کی شانتی حاصل کرنے کی ایک اور پربھاوی تقنیق ہے ہر ویکتی کو چوبیس گھنٹے میں کم سے کم پندرہ منٹ پوری طرح مون رہنے کا فیصلہ کرنا چاہیے اس سب سے شانت جگہ پر چلے جائیں جو آپ ڈھونٹ سکتے ہوں اور وہاں پندرہ منٹ تک بیٹھیں یا لیٹیں اور مون کی کلا کا بھیاس کریں کسی سے کسی پرکار کی بات نہ کریں کچھ نہ لکھیں کچھ نہ پڑھیں کم سے کم نہ سوچیں اپنے دماغ کو نیوٹرل گیر میں ڈال دیں اپنے دماغ کو نسکریا سویا ہوا بنا لیں شروعات میں تو یہ حسان نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے دماغ میں ترہ ترہ کے وچار آئیں گے پرہ تو دھیرے دھیرے اب بھیاس کرنے سے آپ اس کلا میں پارنگت ہو جائیں گے اپنے من کو پانی کی سطح کی طرح سمجھیں اور یہ کوشش کریں کہ آپ اسے اتنا شانت بنا لیں کہ اس سطح پر کوئی لہر نہ ہو جب آپ شانت آوستہ حاصل کر لیں تو سامنجہ سے ساندری اور عیشور کی ان گہری دھونیوں کو سنیں جو من میں پائی جاتی ہے دربھاگے سے امریکی اس کلا میں پارنگت نہیں ہے جو بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ تھومس کارلائل نے کہا تھا مون وحتتو ہے جس میں مہان وستویں اپنے آپ کو آکار دیتی ہیں امریکیوں کی اس پیڑھی نے کچھ ایسا کھو دیا ہے جو ان کے پردازہ جانتے تھے اور جس سے ان کے چریتر کو آکار دینے میں مدد کی تھی اور یہ وستو ہے سگھن جنگل یا دور تک فیلے میدانی علاقے کا مون شاید ہماری آنترک شانتی کے آبھاؤ کا کچھ حد تک یہ کارن ہے کہ شورگل آدھونک لوگوں کے نروس سسٹم کو پربھاویت کرتا ہے ویگیانک پریوگوں سے پتا چلا ہے کہ جہاں ہم کام کرتے ہیں رہتے ہیں اور سوتے ہیں وہاں ہونے والے شورگل سے ہماری کاری کشلدہ پر ویپریت پر بھاؤ پڑتا ہے لوگ پری امانتہ کے ویپریت یہ سندھے پوڑ ہے کہ ہم کبھی پوری طرح سے اپنے شاریدک مانسی کے نروس تنتر کو شورگل کے انکول بنا پائیں بار بار ہونے والے دھونی چاہے کتنی بھی جانی پہچانی ہو اور چیتن من اسے عوش سن لیتا ہے نیر میں بھی کار کے ہون ہوای جہاج کا شور اور باقی تیز آوازوں کے قارن ہمارا شریف سکریہ ہو جاتا ہے ان دھونیوں دوارہ جو آویگ نربز کو پریشت کیے جاتے ہیں ان سے مانس پیشیاں گتی میں آ جاتی ہیں اور اس وجہ سے ہمیں سچا آرام نہیں مل پاتا اگر پرتکریا پریابت گمبیر ہے تو یہ آگھات کا روپ دھرن کر لیتی ہے دوسری طرف مون میں اپچار کی شانتی اور سواست پردان کرنے کی بہت شکتی ہے اسٹار ڈیلی کا کہنا ہے مون کی کلا کا بھیحاس کرنے والے میرے کسی پریشت کو میں نے آج تک بیمار نہیں دیکھا میں نے یہ پایا کی میرے اپنے کشت میرے جیون میں تب آئے جب میں نے اپنی ابھیوکتی کو آرام کے ساتھ سنتولت نہیں کیا سٹار ڈیلی کے حساب سے مون میں ادھیاتمیک اپچار کی شکتی ہے ہمیں پور مون کے ابھیحاس سے جو آرام ملتا ہے اس سے ہمارے کئی مانسک روگوں کا اپنے آپ اپچار ہو جاتا ہے آدھنک جیون کی پرستیتیوں میں جینے کی رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے کہ مون کا بھیحاس کرنا اب اتنا آسان نہیں رہ گیا جتنا کی یہ سو سال پہلے تھا ہمارے جیون میں آواز کرنے والی بہت ساری مشینیں آ گئیں جو ہمارے داداؤں پر داداؤں کے زمانے میں نہیں تھی اور ہمارے جیون شیلی بھی پہلے کی تلنا میں زیادہ تیج ہو گئی ہے آدھنک جیون میں دوریوں کو ختم کر دیا گیا ہے اور اسپش روپ سے ہم سمی کے تد تو کو ختم کرنے کا پہلے میں پیدل جائے یا سمدر کنارے بیٹھے یا پہاڑ کی چوٹی پر یا سمدر کی بیچ جہاج کے ڈیک پر کھڑے ہو کر سادھنا کرے پرندو جب ہمیں اس طرح کے انبوہ ہوتے ہیں تو ہم اپنے مستشک پر اس مون اسطحان اور اس چھڑ کے بھاؤ کی تصویر چھاپ لیتے ہیں اور ہم بعد میں اپنی یاد کے سہارے اس چھڑ میں بار بار چلے جاتے ہیں جیسے ہم سچ مچ اس وقت اس اسطحان پر ہوں دراصل جب آپ یاد میں ہی اس کی اور لوٹتے ہیں تو مستشک میں واسطوی کے استطیق میں موجود اپنی تتوں کو ہٹانے کی پرابرتی ہوتی ہے اسمنڈ میں کی گئی یادرہ اکثر واسطوی کی یادرہ سے سخد ہوتی ہے کیونکہ مستشک کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اس درش کے سانداری کو ہی پرستط کرتا ہے ادھارڑ کے طور پر جب میں یہ شبت لکھ رہا ہوں تو میں دنیا کے سب سے سندر ہوتلوں میں سے ایک کی بالکنی میں ہوں روائل ہوایا نام کا یہ ہوتل ہونولولو ہوایی میں پرسد اور رومانٹک وائککی بیچ پر استطح ہے میں ایک باغ دیکھ رہا ہوں جس میں سندر پام ٹری لگے ہوئے ہیں جو مدھم ہوا میں لہرہ رہے ہیں ہوا میں سگندھت فولوں کی خوشگو لدی ہوئی ہیں ان ٹاپووں پر گڑھل کی دو ہزار ویلائٹی ہیں اور ان کی سگند پورے باغ میں فیلی ہوئی ہے میری کھڑکی کے باہر پپیتے کے پیڑ پک رہے ہیں فلوں سے لدے ہیں روائل پائن سیینہ کے چمکدار رنگ جنگل کے برکشوں کی چمک کے قارن درش ادھک رنگین ہو جاتا ہے اور خیر کے پیڑ سندر سفید فولوں سے پوری طرح لدے ہوئے ہیں ان ٹاپووں کے چاروں طرف آویشو سنیہ نیلا سمدر چھتی تک پھیلا ہوا ہے سفید چمکدار لہرے اندر کی طرف آ رہی ہیں اور ہوای کے ناغریک اور میرے ساتھی یاتری سرف بورڈ اور آوٹ گیر کنوز میں اس ساح سے یاترہ کر رہے ہیں یہ منموہ سندرتہ کا ایک مپور درش ہے جب میں یہاں بیٹھ کر شانت و مستشک میں اتپن شکتی کے بارے میں لکھ رہا ہوں تو اس درشے کا مجھ پر اوڑنی اپچارک پربھاو پڑ رہا ہے جن سطح ذمہ داریوں کے بیچ میں عام طور پر رہتا ہوں وہے اب بہت دور نظر آتی ہیں حالانکہ میں لیکچرز کی ایک شرنکھلا کے لیے اور یہ پستک لکھنے کے لیے ہوای آیا ہوں پھر بھی اس اس تھان کی شانتی میرے چاروں طرف ہے پرند مجھے حساس ہے کہ جب میں پانچ ہزار میل دور نیویارک میں اپنے گھر لٹوں گا تو میں اس ساندری کے سکھ کو سچمچ بھوگ سکوں گا جسے میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں یہ میری یاد میں امول وست کی طرح رکھا رہے گا جس کی طرف میرا من آگے آنے والے وست دنوں میں بار بار بھاگے گا اکثر جب میں اس اندر اس تھان سے دور چلا جاؤں گا تو میں اسمر شکتی کے سہارے وائکیکی کے اس پام ٹری کی پنگتیوں والے اور فین بھرے بیچ میں شانتی پرابت کر لوں گا اپنے من اپنے مستشک کو ادھک سے ادھک شانتی پورا انبھوں سے بھر لیں پھر یوجنا بنا کر ان کی یادوں میں یاترہ کریں آپ کو جان لینا چاہیے کہ شانت مستشک بنانے کا سب سے آسان طریقہ شانت مستشک کی رشنہ کرنا ہے یا بھیاس سے سمبھو ہے جس میں آپ کو کچھ آسان سے دھانتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جنہیں ہاں بتایا گیا ہے مستشک تتکال سکشہ اور انوشاسن پر پرتکریہ کرتا ہے آپ اپنے مستشک سے جو چاہیں وہ دوبارہ مانگ سکتے ہیں اور وہ اسے آپ کو سونپ دے گا پرندو یاد رکھیں مستشک کے وال وہی چیز دوبارہ دے سکتا ہے جو اسے پہلی بار میں دی گئی تھی اپنے ویچاروں کو شانتی دائیک انبہوں شانتی دائیک شبدوں اور ویچاروں سے سرابور کر لیں اور انت میں آپ کے پاس شانتی دینے والے انبہوں کا ایک گودام ہوگا جسے آپ اپنے من کو تازہ اور نیا کر سکیں یہ شکتی کا ایک بہت بڑا سروت ہوگا میں نے ایک مطر کے ساتھ ایک رات گزاری جس کا گھر بہت سندر تھا ہم نے ایک عدبت اور روچک ڈائننگ روم میں ناشتہ کیا چاروں دیوارے پر ایک سندر میورل پینٹنگ ہے جس میں اس دہاتی علاقے کے چتر ہیں جن میں میرا میزبان بچپن میں بڑا ہوا تھا یہ سندر پہاڑیاں شانت وادیاں اور گیت گاتی ہوئی ندیاں کا ویہنگم درشت تھا ندیاں صاف اور چمکدار تھیں اور چٹانوں کے اوپر سے اچھلتی ہوئی جا رہی تھی گھماودار سڑکیں سندر جنگلوں کے بیچ سے لہراتی ہوئی جا رہی تھی چھوٹے چھوٹے گھر اس درش میں بندوں کی طرح دکھ رہے تھے بیچ میں ایک سفید چرج تھا جس کے اوپر ایک اونچی مینار تھی جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو میرے میزبان نے اپنے بچپن کے اس علاقے کے بارے میں بات کی اور دیوار کے چاروں طرف پینٹنگ میں روچ کی کئی بندوں دکھائے پھر اس نے کہا اکثر جب میں ڈائننگ روم میں بیٹھتا ہوں تو میں اپنی یاد میں اس بندوں سے اس بندوں تک جاتا ہوں اور پرانے دنوں کو پھر سے جیتا ہوں اداہر کے طور پر مجھے یاد ہے کہ میں اس گلی میں بچپن میں ننگے پیر چلا کرتا تھا اور کس طرح دھول میرے پیروں کے بیچ میں محسوس ہوتی تھی مجھے یاد ہے کہ میں گرمی کی دوپہر میں ندی میں فشنگ کیا کرتا تھا اور ٹھنڈ کی دنوں میں ان پہاڑیوں پر جایا کرتا تھا بچپن میں میں اس چرچ میں جایا کرتا تھا اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے اس چرچ میں کئی لمبے عبدیش سنے ہیں پرندو آج بھی لوگوں کے دیالتا اور ان کے جیون کی سنجیدگی کے پرتکی تک گئے ہوں میں یہاں بیٹھ کر اور اس چرچ کو دیکھ کر ان بھجنوں کی یاد کر سکتا ہوں جو میں نے جو میں نے وہاں پر اپنے ماتا پتا کے ساتھ پیو میں اکٹھے بیٹھ کر سنے تھے میرے ماتا پتا کافی سمیں پہلے اسی چرچ کے قبرستان میں دفن کر دیا گئے ہیں پرندو اپنی یاد میں میں ان کی قبر کے پاس پہنچ جاتا ہوں انہیں مجھ سے اسی طرح بات کرتے ہوئے سنتا ہوں جس طرح پرانے دنوں میں ہوا کرتا تھا میں بہت تھک جاتا ہوں اور کئی بار میں نروس اور تناؤ پور ہو جاتا ہوں یہاں بیٹھنے اور پرانے سمسیہ رہت سکھت دنوں میں واپس لوٹنے سے مجھے کافی مدد ملتی ہے اس سے میرے اندر کچھ ہو جاتا ہے اس سے مجھے شانت ملتی ہے شاید ہم سب اپنے ڈائننگ روم کی دیواروں پر اس طرح کی پینٹنگ نہیں کروا سکتے پرندو آپ اپنے مستش کی دیواروں پر چاروں طرف اسے ضرور لگا سکتے ہیں آپ کے جیون کے سب سے سندر انبہوں کے تصویریں ان وچاروں میں سمیں بٹائے جو ان تصویروں دورہ سجھائے جاتے ہیں چاہے آپ کتنے بھی ویست ہوں آپ کی ذمہ داریاں کتنی بھی زیادہ ہوں یہ آسان پرندو عدبت ابھیاس جو کئی معاملوں میں سفل سدھ ہوا ہے آپ کے لئے لاکھ دائق ہوگا شانت من کو پرابط کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے جس پر عمل کرنا بھی آسان ہے آنترک شانت کی معاملے میں ایک تطو کا علیہ کرنا آوشک ہے کیونکہ یہ مہتوپور ہے اکثر میں پاتا ہوں کی جو لوگ آنترک شانت کی کمی کا انبھو کرتے ہیں وہ آتن دنڈ کے تنتر کے شکار ہوتے ہیں جیون میں انہوں نے کبھی کوئی پاپ کیا ہے اور اس کا اپراد بود انہیں ستاتا رہتا ہے انہوں نے گمبرتہ سے ایشور سے مافی مانگی ہے اور ایشور ہر اس ویکتی کو ہمیشہ ماف کر دیتا ہے جو سچے دل سے مافی مانگتا ہے بہرحال مانوی و مستش کے اندر ایک عجیب سی پرویرتی ہوتی ہے جس کے کارن کئی بار انسان خود کو ماف نہیں کر پاتا اسے لگتا ہے کہ اسے دنڈ ملنا چاہیے اور اس لیے وہ لگتار اس دنڈ کی آشا کرتا رہتا ہے اس کا پریڈام یہ ہوتا ہے کہ اسے ہمیشہ ڈر بنا رہتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے ان پریسیتیوں میں شانت پرابت کرنے کے لیے وہ اپنے کام کی کہنتہ کو بڑھا لیتا ہے اسے لگتا ہے کہ کڑی محنت سے اس کا اپراد بودھ کم ہو جائے گا ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس کے سامنے کئی نروس بیکڈاؤن کے کیس آئے جن کا کارن اپراد بودھ تھا جسے کم کرنے کے لیے مریض بہت زیادہ کام کر رہا تھا مریض اپنے بریکڈاؤن کا کارن زیادہ کم کام بتاتا تھا وہ اپراد بودھ کا ذکر نہیں کرتا تھا پرنتو ڈاکٹر نے کہا اگر ان کا اپراد بودھ پوری طرح سماپ ہو گیا ہوتا تو یہ لوگ زیادہ کام سے بیمار نہیں ہوئے ہوتے ان پریسیتیوں میں من کی شانتی تب ہی سمبھو ہے جب اس اپراد بودھ اور اس کے کارن اتپن ہونے والے تناؤں کو عیسیٰ مسیح کی اپچارک پدر دورہ دور کیا جائے میں کچھ دن شانتی سے لیکھن کارے کرنے کے لیے ایک ریزارٹ ہوتل میں گیا وہاں پر مجھے نیویارک کا ایک وقتی ملا جسے میں کچھ کچھ جانتا تھا وہ بہت دباؤں میں رہنے والا بہت محنت کرنے والا اور بہت نروس بزنس ایکزیکٹیو تھا وہاں ایک چیئر پر دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا اس کے آمنتر پر میں بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے بات کرنے لگا مجھے خوشی ہے کہ آپ اس سندر اسطحان پر آرام کر رہے ہیں میں نے کہا اس نے جواب دیا میرے ہاں رہنے کا کوئی کارن نہیں ہے گھر پر میرے پاس دھیر سارا کام پڑا ہوا ہے میں بہت دباؤں میں ہوں کام کا اثر میرے جیون پر ہوا ہے میں نروس ہوں مجھے نید نہیں آتی میں چونک جاتا ہوں میری پتنی نے دباؤں ڈالا ہے کہ میں یہاں ایک سبتہ کے لئے آ جاؤں ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر میں صحیح طریقے سے سوچنے لگوں اور آرام سے رہنے لگوں تو میرے ساتھ کوئی دکت نہیں ہے پر انتو دنیا میں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس نے چنوتی دی پھر اس نے مجھ سے ایک کرن نگاہ سے دیکھا ڈاکٹر اس نے کہا میں اگر شانت ہو سکوں تو میں اس کے لئے کچھ بھی دینے کے لئے تیار ہوں دنیا میں کسی بھی چیز سے ادھک میں من کی شانتی چاہتا ہوں ہم نے کچھ باتیں کی اور چرچہ میں سامنے آیا کی وہ ہمیشہ اس چنتہ میں رہتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے ورشور تک اس نے کسی بری گھٹنا کی پرتیاشہ میں جیون گزارا ہے اور اسے لگاتار یا ڈر رہا ہے کہ اس کی پتنیاں اس کے بچے یا اس کے گھر کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے اس کے پرکرڑ کا وشلشن کٹھن نہیں تھا اس کی آسرکشہ کے دو شروت تھے اس کے بچپن کی آسرکشہیں اور بعد میں اس کے اپراد بودھ کے انبھو اس کی ماں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ کچھ برا ہونے والا ہے اور اس نے اپنی ماں کی چنتہ کی بھوناؤں کو آتن ساتھ کر لیا تھا بعد میں اس نے کچھ پاپ کیے اور اس کے اوچیتن مستشک نے آتن دنڈ پر زور دیا وہ آتن دنڈ کے تندر کا شکار بن گیا اس دکھت سنیوں کی وجہ سے میں نے اس دن کو نروس پرتگریہ کے اتیجت عوستہ میں دیکھا ہماری چرچہ سماپت ہوتے سمیہ میں اس کی کرسی کے پاس ایک منٹ کھڑا رہا ہمارے آس پاس کوئی نہیں تھا اس لئے میں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے سجھاؤ دیا کیا آپ چاہیں گے کہ میں آپ کے ساتھ پراتھنا کروں اس نے سیرہلایا اور میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پراتھنا کی پریہ ایشو جیسے تم نے بہت پہلے لوگوں کا اپچار کیا تھا اور انہیں شانتی دی تھی ویسے ہی اب اس وقتی کا اپچار کرو اسے پوری طرح شمادان دو اپنے آپ کو معاف کرنے میں اس کی مدد کرو اسے اس کے پاپوں سے مکت کر دو اور اسے جان لینے دو کی تم نے اسے معاف کر دیا اسے اس کے پاپوں سے مکتی دو پھر اپنی شانتی کو اس کے من میں اس کی آتما میں اور اس کے شریر میں پرواہیت ہونے دو اس نے ایک عجیب بھاو سے میری طرف دیکھا اور پھر اس نے میری طرف پیٹ کر لی کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ نہیں جانتا تھا کہ میں انہیں دیکھوں ہم دونوں ہی تھوڑی الجھن میں تھے اور میں اس کے پاس سے چلا گیا مہینوں بعد میں اس سے پھر ملا اور اس نے کہا اس دن جب آپ نے میرے لئے پراتھنا کی تھی تو میرے ساتھ کچھ ہوا مجھے شانتی کا عجیب سا آنبہ ہوا اور اس نے آگے کہا اپچار کا بھی وہ ایک سوست اور سکھی وقتی ہے کیونکہ اس کے دل اور دماغ میں شانتی ہے چیپٹر تھری لگاتار ارجاوان کیسے بنا جائے میجر لیگ کا ایک بیس بال پیچر ایک گیم کھیل رہا تھا تاپمان سو ڈگری سے بھی ادھک تھا بھری دوپار میں مہنت کے پریڈام سوروپ اس کا وزن کئی پونڈ گھڑ گیا کھیل کے دوران ایک وقت تو اسے ایسا لگا جیسے وہ تھک کر گرنے ہی والا ہے پرندو اپنی گھڑتی ہوئی شکتی کو پھر سے پرابت کرنے کا اس کا طریقہ ادبوت تھا اس نے صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ایک واقع دھوڑایا پرندو جو ایشور کے سیوک ہیں وہ اپنی طاقت پھر سے پا لیں گے وہ گرون کی طرح تیز گتی سے آسمان میں اڑیں گے اور گریں گے نہیں وہ دوڑیں گے پر تھکیں گے نہیں اور وہ چلیں گے پر کمجور نہیں ہوں گے یہ تھا یا فورٹی تھٹی ون فرینک کھلر نام کے اس پیچر نے جسے وہ انبہ ہوا تھا مجھے بتائے کہ اس پرارتنا کو میدان میں دھوڑانے کے بعد اس کی طاقت ایک بار پھر نئی ہو گئی اور کھیل ختم ہونے کے بعد بھی وہ ذرا بھی تھکان محسوس نہیں کر رہا تھا اس نے اپنی اس تقنیق کو یہ کہہ کر اسپشٹ کیا میں نے اپنے دماغ میں اس اورجہ پیدا کرنے والے سسکت وچار کو بیٹھا لیا ہم کیسا انبہو کرتے ہیں اس بارے میں ہم جو سوچتے ہیں اس کا اس بات پر نشت پربھاؤ پڑتا ہے کہ ہم واسطوں میں شاریرک روپ سے کیسا محسوس کریں گے اگر آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کا شریر آپ کی نربز اور آپ کی مانسپیشیاں اس طتے کو سوئیکار کر لیتی ہیں پر انتو اگر آپ کا دماغ کسی کام میں گہری روچ لے رہا ہے تو آپ اس کام کو اندکال تک بینا تھکے جاری رکھ سکتے ہیں دھرم ہمارے ویچاروں کے مادہم سے کام کرتا ہے کیونکہ دراصل دھرم ویچاروں کے انشاثن کا سسٹم ہے مستشک میں آستھا کے درشت کوڑ کو بھر کر یہ ہماری اورجہ بڑھا دیتا ہے آپ کے پاس پرشور شکتی کے سنسادھن اور سمرتھن ہے یہ سجھاوہ دے کر یہ آپ کو کارے کرنے کے عددک شکتی پردان کرتا ہے کنیکٹکٹ میں میرا ایک اورجہوان دوست ہے جو بہت جوشیلا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ نیمیت روپ سے چرچ اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹری کو ریچارج کر سکے اس کی بات میں دم ہے عشور ہی ساری اورجہ کا شروت ہیں سارے برہمانڈ کی اورجہ آنوک اورجہ ویددت اورجہ اور ادھیاتمی اورجہ وستطح اورجہ کا ہر روپ اسی رچائتہ سے پیدا ہوا ہے بائیول اس بندو پر زور ڈالتے ہوئے کہتی ہے وہ کمزوروں کو طاقت دیتا ہے اور جن میں شکتی نہیں ہوتی ہے وہ انہیں شکتی سے بھر دیتا ہے یشایہ 40.29 ایک انہ وقتاویے میں بائیبل اورجہ کی پرگریہ کا ورن کرتے ہوئے کہتی ہے اس میں ہم رہتے ہیں یعنی ہم میں جیونتتہ رہتی ہے چلتے ہیں یعنی گتیز اورجہ رہتی ہے اور ہمارا آستیت تو رہتا ہے یعنی ہم پورتہ پرابت کرتے ہیں ایکٹس 17.28 ایشور سے سمپرک ہمارے بھیتر بھی اسی طرح کی اورجہ کو پرواہیت کرتا ہے جس طرح کی اورجہ سے دنیا کا نوینی کرن ہوتا ہے اور جو ہر سال وصند میں پرکریتی کو نیا روب دیتی ہے جب ہم جب ہم اپنے وچار کی پرکریہوں کے مادھیم سے ایشور کے ادھیاتمک سمپرک میں آتے ہیں تو اپنے آپ میں ہمیں ایشور کی دیویہ اورجہ اور شکتی پرواہیت ہونے لگتی ہے جس سے اپنے آپ مول رچن آتما کار نوینی کرت ہوتا رہتا ہے جب دیویہ اورجہ سے ہمارا سمپرک ٹوٹ جاتا ہے تو ہمارا ویکتی تو دھیرے دھیرے شریر من اور آتما سے کمزور ہونے لگتا ہے اگر بجلی سے چلنے والی گھڑی کو بجلی کی سپلائی ملتی رہے تو وہے انند کال تک بینہ روکے چل سکتی ہے اور صحیح سمیں بتا سکتی ہے پرنتو اگر آپ سپلائی بند کر دیں تو وہ تتکال رک جائے گی کیونکہ 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 اورجہ کے سروز سے اس کا سمپرک ٹوٹ گیا ہے جو برہمان میں پرواہیت ہو رہی ہے عام طور پر یہی پرکریہ مانویہ انبھو میں بھی لاغو ہوتی ہے حالانکہ یہ کام یانترک روپ سے لاغو ہوتی ہے کچھ سال پہلے میں نے ایک لیکچر سنا جس میں وقتہ نے بڑے جن سموہ کے سامنے یہ کہا کہ وہ پچھلے تیس سال میں ایک دن بھی نہیں تھکا اس نے بتایا کہ تیس سال پہلے وہ ایک ادھیاتمک انبھو سے گزرا تھا جس میں آتم سمرپرن دوارہ اس نے دیوی شکلی سے سمپرکہ ستھاپیت کیا تھا تب سے اس میں ہر گتیویدھی کے لیے پریابت اورجہ رہنے لگی اور اس کی گتیویدھیاں آنند تھی وہ اپنے ادیشیوں کا اتنا اسپش ادھاہر تھا کہ اس وشال جن سموہ کا ہر وقت اس سے بہت پرباویت ہوا میرے لیے یہ ہے اس تتھے کا ادھاٹن تھا کہ ہماری چیتنا میں ہم اسیمت شکتی کے بھنڈار کا دوہن کر سکتے ہیں جس کے پریڈام سو روپ ہماری اورجہ کبھی کم نہیں ہوگی ورشوں تک میں نے ان وچاروں کا ادھین کیا اور اس پر پریوک کیا جس کا ورڑن اس وقتہ نے کیا تھا جس کا دوسروں نے بھی وشلیشن اور پردشن کیا تھا مجھے یہ وشواہ سے کہ یدی عیسائی دھرم کسی دھاندوں کا ویگیانی روپ سے پریوک کیا جائے تو اس سے انسان کے مستشک اور شریر میں اورجہ کا انورت اور ستت پرواح بنا رہتا ہے ان اس کرشوں کو ایک پرسید ڈاکٹر نے بھی صحیح مانا جس کے ساتھ میں ایک ایسے وقتہ کے بارے میں بات کر رہا تھا جسے ہم دونوں جانتے تھے اس وقتہ کی جمہداریاں بہت بھاری تھی اور وہ صبح سے آدھی رات تک بھی نہ رکے کام کرتا تھا پر انتوہ ہمیشہ نئی ذمہ داریاں لینے کے لئے تیار دیکھتا تھا اس کے پاس اپنے کام کو آسانی اور کشلتہ سے نبٹانے کی کلا تھی میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ وقت یہ خطرناک گتی سے جیون جی رہا ہے اور اس لئے اسے نروس بریگ ڈاؤن ہونے کی آشانکہ ہو سکتی ہے ڈاکٹر نے سی رہا کر کہا نہیں اس کا ڈاکٹر ہونے کے ناتے مجھے نہیں لگتا کہ اسے نروس بریگ ڈاؤن ہو سکتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے ویوستی توجہتی ہے اور اس کے سسٹم میں ارجہ کہیں سے لیک نہیں ہوتی یا رستی نہیں ہے وہ ایک اچھی مشین کی طرح کام کرتا ہے وہ ہر کام اتمنان سے کرتا ہے اور اپنے بوش کو بینہ تناؤ کے اٹھاتا ہے وہ اپنی ایک اونس ارجہ بھی برباد نہیں کر ہونے دیتا بلکہ ہر پریاس میں ادھکتم شکتی لگاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کی اس کارے کشلتہ اس کی اس اسادھرڑ ارجہ کا رہا سے کیا ہے میں نے پوچھا ڈاکٹر نے ایک پل سوچا اس کا اتر یہ ہے کہ وہ ایک سامان انسان ہے جو بھاوناتمک روپ سے سنتولت ہے پرنت اس سے بیادک مہترپور بات یہ ہے کہ وہ ایک سچا دھارمک انسان ہے اپنے دھرم سے اس نے یہ سیکھا ہے کہ شکت کی بربادی سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کا دھرم ایک اپیوگی تنتر کی طرح اس کے کام آتا ہے اور اس کی ارجہ کو برباد ہونے سے بچاتا ہے کڑی محنت سے انسان کی ارجہ برباد نہیں ہوتی بلکہ بھاوناتمک کا سنتولن سے برباد ہوتی ہے اور یہ ویکتی اس سے پوری طرح مکت ہے دنوں دن لوگوں کو یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ ارجہ اور ویکتیتوں کی شرطی حاصل کرنے کے لیے گہرہ آدھیاتمک جیون بنائے رکھنا مہترپور ہے شریر کو اس طرح سے بنائے گیا ہے کہ یہ آشر جنک روپ سے لمبے سمیہ تک آوشک ارجہ کا اتپادن کر سکے اگر کوئی ویکتی اپنے شریر کا سموچت دھیان رکھے یعنی کھان پان ویعیام نید شاریرک ویاسنوں سے مکتی تیادی پر دھیان دے تو شریر اپنے آپ کو اچھی طرح سے سوست رکھ سکتا ہے آشر جنک ارجہ کا اتپادن کر سکتا ہے اور اسے بنائے رکھ سکتا ہے اگر وہ ویکتی اس طرح اپنے اچھی طرح سنتولد بھاوناتمک جیون پر دھیان دیتا تو ارجہ کی بجت ہوگی پر اگر وہ انوانشک یا سویم دوارہ پردت نکر آتمک بھاوناتمک پردکریا دوارہ اپنی ارجہ کا اچھے ہونے دیتا ہے تو اس کے پاس جیونت شرط کی کمی ہوگی جب شریر مستشک اور آتما مل کر کام کرتے ہیں تو ویکت کی سو بھاوک آوشت تھا آوشک ارجہ کے لگتار نوینی کرڑ کی ہوتی ہے تھاؤمس اے ایڈیسن کی پتنی سے میں اکثر ان کے پرسد پتی اور دنیا کے مہانتوں آوشکار کی عادتوں اور گڑوں کے بارے میں بات کیا کرتا تھا انہوں نے بتایا کہ ایڈیسن کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد جب اپنی پریوک شالہ سے گھر آتے تھے تو اپنے پرانے بستر پر لیڑ جاتے تھے تدکال وی کسی بچے کی طرح سوہاوی گروپ سے گہری اور بادہ رہت نید میں سو جاتے تھے تین یا چار یا کئی بار پانچ گھنٹوں کے بعد جب وہ جاگتے تھے تو پوری طرح جاگرت ہوتے تھے پوری طرح ترو تازہ ہوتے تھے اور اپنے کام پر لوٹنے کے لئے اتسک رہتے تھے میں نے جب میسیج ایڈیسن سے آگرہ کیا کہ وہ اتنے سو بھاویک اور آدھرش طریقے سے سونے کے ان کے پتی کی عادت کا وششن کرے تو انہوں نے بتایا وہ پراکرتک پروش ہیں ان کا آشے تھا کہ وہ پوری طرح سے پراکرتک اور ایشور کے سامنجس میں جیتے تھے ان میں کوئی اسندلن نہیں تھا کوئی سنگھرش نہیں تھا کوئی بھاوناتماک استھرتہ نہیں تھی کوئی مانسی گربڑی نہیں تھی وہ تب تک کام کرتے تھے جب تک انہیں نید کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی پھر وہ گھری نید میں سو جاتے تھے اور جب وہ وٹھتے تھے تو وہ پھر سے اپنے کام میں جڑ جاتے تھے ایڈیسن کئی سالوں تک جیویت رہے اور کئی مائنوں میں وہ امریکی مہادیپ میں رہنے والے شاید سب سے رچناتماک جینئس تھے بھاوناتماک سنتولن اور پوری طرح وشرام کرنے کی ان کی یوگتہ سے انہیں ارجہ پرابت ہوتی تھی برہماند کے ساتھ ان کے عدبت سامنجسی پور سمبند کے قارن پرکرت نے ان کے سامنے اپنے گوپنی رہ سے کھول دیئے میں کئی مہان لوگوں کو جانتا ہوں اور ان میں سے کئی میں اتیادھک کام کرنے کی عدبت شامتہ تھی یہ سب ہی لوگ انہند پراجیا کے سامنجسی میں تھے اس طرح کا ہر انسان پرکرتی کے ساتھ سامنجسی میں دکھائی دیتا ہے اور دیوی ارجہ کے سمپرک میں نظر آتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ لوگ دھارمیک ہوں پرنتو وہ لوگ ہمیشہ بھاوناتماک اور منو ویگیانک درشت کونڈ سے اسادھرڈ روپ سے سنتولت ہوتے ہیں ڈر نفرت بچپن میں ماتا پتا کی گلتیوں کا آتم ساتھ کرنا آنترک سنگھرش اور منو وکار کسی بھی سنتولت ویکتی کو اسنتولت کر سکتے ہیں اور اس طرح پراکرتک شکتی کا انواشک چھیک کر سکتے ہیں میری عمر جتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے مجھے اتنا ہی وشواس ہوتا جا رہا ہے کہ نہ تو عمر نہ ہی پرستیتیاں ہماری ارجہ یا جوش کو کم کر سکتے ہیں آج ہم آخرکار دھارم اور سواست کے قریب سمبند کے پرتی جاگرت ہو رہے ہیں ہم اس مول بھوت ستے کو سمجھنا شروع کر رہے ہیں جسے ہم نے اب تک نظر انداز کیا تھا اور وہ ست یہ ہے کہ ہماری شارعرک استطی بہت حد تک ہماری بھاؤن آتمک استطی دوارہ نردھاریت ہوتی ہے اور ہمارا بھاؤن آتمک جیون ہمارے ویچارک جیون دوارہ نردھاریت ہوتا ہے اپنے سبھی پنوں میں بائبل جیون تتا شکتی اور جیون کی بارے میں بات کرتی ہے بائبل جس شبد کا سب سے ادھک پریوک کرتی ہے وہ ہے جیون اور جیون کا عرث جیون تتا مرجہ سے اوت پروت ہونا عیسیٰ مسیح نے یہ مہتپور واقعے کہا تھا میں آیا ہوں تاکہ انہیں جیون مل سکے اور انہیں ادھک پرچورتہ سے مل سکے جان ٹین ٹین ایسا نہیں ہے کہ اس جیون میں درد یا کشت بلکل نہیں ہوں گے پرنتو اسپش سنکیت یہ ہے کہ یہ دی کوئی ویکتی عیسائی دھرم کے رشناتمک صدحانتوں کا ابھیاس کرتا ہے تو وہ شکتی اور اورجہ کے ساتھ رہ سکتا ہے اوپر بتائے گے صدحانتوں کا ابھیاس ویکتی کو جیون کی صحیح گتی پر لے آئے گا ہماری شکتیاں تیور گتی کے کارن نشٹ ہوتی ہیں کیونکہ ورطمان یوگ میں ہم آسمان ی گتی کا جیون جی رہے ہیں اورجہ کی بچت اس بار پر نربھر کرتی ہے کہ ہمارے ویکتی تو کی گتی عیشور کی گتی کے انروب ہو اور اس کے تالمیل میں ہو صحیح گتی وہی ہے جو عیشور کی گتی کے سامنجس میں ہو آپ میں عیشور کا نواز ہے اگر آپ ایک گتی سے چلیں گے اور عیشور دوسری گتی سے چلے گا تو آپ خود پر بہت زیادہ تناؤ ڈال رہے ہیں حالانکہ عیشور کی چکی دھی میں پیستی ہے پرنتو یہ بہت باریک پیستی ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی چکی بہت تیز گتی سے پیستی ہے اور اس لئے بہت خراب یا موٹا پیستی ہے جب ہم عیشور کی لے کے حساب سے چلتے ہیں تو ہم اپنے آپ میں اس کی ایک سامانی گتی وکست کر لیتے ہیں اور ارجہ لگتار مکت روپ سے پرواہیت ہوتی رہتی ہے اس یوک کی تیز رفتار عادتوں کے کئی وناشکاری پر بھاہ ہوتے ہیں میرے ایک دوست نے اپنے برد پیتہ دورہ کہی گئی ایک بات دھورائی انہوں نے کہا تھا کہ پرانے دنوں میں جب کوئی پریمی اپنی ہونے والی پتنی کے گھر پر شام کو جاتا تھا تو وہے ڈرائنگ روم میں بیٹھتا تھا ان دنوں سمیدادا جی کی دیوار گھڑی دورہ ماں پا جاتا تھا جس میں ایک بہت لمبا پینڈولم ہوا کرتا تھا یہ کہتا تھا ابھی بہت سمی بچائے ابھی بہت سمی بچائے پرندو آدھنک دیوار گھڑیوں میں چھوٹے پینڈولم لگے ہوتے ہیں اور وہ تیز گتی سے چلتے ہیں اور کہتے ہیں ویسٹ ہونے کا سمیں آ گیا ہے ہر چیز کی گتی بڑھ گئی ہے اور اسی کارن کئی لوگ تھک جاتے ہیں اس کا سمادھان یہ ہے کہ سر و شکتیمان عیشور کی گتی اور اس کے سمیں کے ساتھ سامنجے سے استحابت کیا جائے ایسا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کسی دھرم کسی گرم دن میں دھرتی پر لیٹ جانا اپنے کان کو دھرتی کے قریب رکھیں اور سنیں آپ کو ہر طرح کی آوازیں سنائے دیں گی آپ کو پیڑوں کے بیچ بہتی ہوا کی دھونی سنائے دے گی اور کیڑوں کی دھونی بھی سنائے دے گی آپ تدکال یا جان جائیں گی کہ ان سبھی دھونیوں میں ایک سوسنگت گتی ہے آپ اس گتی کو شہر کی سڑکوں پر چل رہے ٹرائفک کی دھونی میں بھی پاسکتے ہیں کیونکہ شور کی دویدہ میں گم ہو جاتی ہے آپ اسے چرچ میں پاسکتے ہیں جہاں آپ ایشور کے شبدوں اور مہان بھجنوں کو سنتے ہیں ستھے چرچ میں ایشور کی گتی کے مان سے کمپن کرتا ہے پرنتو اگر آپ من بنا لیں تو آپ اسے کسی فیکٹری میں بھی پاسکتے ہیں میرا ایک مطر اوہائو میں ایک بڑے پلانٹ میں ادیوک پتی ہے اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پلانٹ میں سب سے اچھے کام کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی مشین کی لے کے حساب سے کام کرنا سیکھ لیا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی کام کرنے والا اپنی مشین کی لے کے حساب سے کام کرتا ہے تو وہ دن بھر کام کرنے کے بعد بھی نہیں تھکے گا اس نے یہی بتایا کہ مشین ایشور کے نیم کے انروپ پارٹس کی اسیمبلنگ ہے جب آپ مشین سے پریم کرتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے جان جاتے ہیں تو آپ کو ابحاث ہوتا ہے کہ اس میں ایک لے ہے یا شریر نبز آتما کے لے کے انروپ ہے یا ایشور کی لے میں ہے اور یدی آپ اس لے کے سامنجس میں ہیں تو آپ بینہ تھکے مشین پر کام کر سکتے ہیں سٹوف، ٹائپ رائٹر، آفیس، موٹر کار آپ کے کام سب میں کوئی نہ کوئی لے ہوتی ہے اس کے تھکان سے بچنے اور اپنی ارجہ کو بنائے رکھنے کے لیے آپ کو ایشور اور اس کی بنائی ہوئی دنیا کی لے کو سمجھنا ہوگا اور اس کے حساب سے چلنا ہوگا ایسا کرنے کے لیے آپ شاریر گروپ سے ریلیکس ہو جائیں پھر کلپنا کریں کہ آپ مانسی گروپ سے بھی ریلیکس ہو رہے ہیں اس کے بعد مانسی گروپ سے اپنی آتما کے بھی شانت ہونے کی کلپنا کریں اور اس طرح کی پرارتھنا کریں پھر یہ ایشور آپ ساری ارجہ کے شروط ہیں آپ سوری کی، انو کی، مانس کی، رکت واہنی کی مستشک کی ارجہ کے شروط ہیں میں آپ کی اسی مرجہ سے اپنی ارجہ گرہن کر رہا ہوں پھر اس وشواس کا بحاظ کریں کہ آپ ارجہ حاصل کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایشور کے سامنجس میں رکھیں کئی لوگ صرف اس لیے تھک جاتے ہیں کیونکہ ان کی کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی کوئی بھی چیز انہیں گہرائی سے آندولت نہیں کر پاتی کئی لوگوں کو اس بات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا دنیا کا حال کیسا ہے مانا و اتحاس کے سبھی سنکٹوں کو وہ اپنے کشٹوں کی تلنا میں چھوٹا سمجھتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی چنتاؤں اچھاؤں اور نفرتوں کے علاوہ انہیں کسی بات سے سچمچھ کوئی فرق نہیں پڑتا بہت سی ماں تو ہی ان چیزوں میں الجھے رہنے کے کارن وہ تھک جاتے ہیں وہ بیمار بھی پڑ جاتے ہیں تھکان سے بچنے کا سب سے اچھوک راستہ یا ہی کی آپ اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں بھلا دیں جس میں آپ کا گہرہ وشواس ہے ایک پرسید راج نیتا نے ایک دن میں سات بھانشن دیئے اس کے بعد بھی وہ بلکل تھکے ہوئے نہیں لگ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا میں نے اپنے بھانشنوں میں جو کہا میں اس میں پوری طرح وشواس کرتا ہوں میں اپنی کہیں باتوں کے بارے میں اتصاہ ہی ہوں یہی رہا سے ہے اس میں اتصاہ تھا وہ اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا جب آپ اس طرح سے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر تھکنے کا یا ارجہ کے اچھائے کا سوال ہی نہیں اٹھتا آپ کے والد تب ہی تھکتے ہیں جب آپ کے دماغ کو کوئی کام یا جیون نیرس لگتا ہے آپ کا دماغ بور ہو جاتا ہے اور بینہ کچھ کیے ہی تھک جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ تھکان کبھی آپ کے پاس فٹ کے کسی چیز میں روچ لیں کسی کام میں پوری طرح من لگائیں اس میں اپنے آپ کو پوری طرح سے جھونک دیں اپنے کھیل سے باہر نکلیں کچھ کریں کچھ بنیں صرف اکبار پڑھ کر دنیا کی مین میک نہ نکالتے رہیں اور یہ نہ کہتے رہیں وہ لوگ اس بارے میں کچھ کیوں نہیں کرتے جو وقت اپنی پسند کا کوئی کام کر رہا ہے وہ کبھی نہیں تھکتا اگر آپ اپنے کام کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو کوئی تعذب نہیں کہ آپ جلدی ہی تھک جاتے ہیں آپ اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو نشٹ کر رہے ہیں آپ کا اچھے ہو رہا ہے آپ شاخہ پر لگے ہی مردہ ہو رہے ہیں اپنے سے زیادہ بڑے کاموں میں آپ زتنی ادھیک روچ لیں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ ارجہ ملے گی آپ کو خود کے بارے میں سوچنے کا سمیں نہیں ملتا اور آپ بھاؤن آتمک مشکلوں کے بوچ تلے دبتے بھی نہیں ہیں ستت ارجہ کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے بھاؤن آتمک دوشوں کو صدارنا مہتوپور ہے جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے تب تک آپ کو پور ارجہ پراب نہیں ہوگی سورگی نیوٹ راکن امریکہ کے مہانتم فوٹبال کوچوں میں سے ایک تھے انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ کسی فوٹبال کھلاری میں تب تک پریابت ارجہ نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ اپنی بھاؤناؤں کو آدھیاتمک نیانترل میں نہ رکھے دراصل انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ وہ اپنی ٹیم میں ایسے کسی کھلاری کو نہیں لیں گے جس کے مند میں اپنے ساتھی کھلاریوں کے پرتی واسطیق دوستانہ بھاؤ نہ ہو مجھے ہر وقت کی سروادھک ارجہ کو باہر نکالنا ہے انہوں نے کہا اور میں نے پایا کہ ایسا اس تستیتی میں نہیں کیا جا سکتا جب وہ دوسرے وقت اسے نفرت کرتا ہے نفرت اس کی ارجہ کا راستہ روکتی ہے اور جب تک اسے باہر نہیں نکال دیتا پھر سے دوستانہ بھاؤ وکسٹ نہیں کر لیتا تب تک وہ اپنا سروسریشت پردشن نہیں کر سکتا جن لوگوں میں ارجہ کی کمی ہوتی ہے وہ اپنے گہن مولبھوت بھاؤناثمک اور منوویہ گیانک سنگھرشوں کے کارن کم و بیشت اسنتولت ہوتے ہیں کئی بار یہ اسنتولن اتیدک ہوتا ہے پرنتو اپچار ہمیشہ سمبھو ہے ایک مدھ پشمی شہر میں مجھے ایک وقت سے چرچہ کرنے کے لیے کہا گیا جو پور میں اس سمودائے کا بہت ہی سکری ناغرک تھا اور جو اب ارجہ اور جیونتتہ میں بھاری کمی کا شکار ہوا تھا اس کے سہیوگیوں کا وچار تھا کہ اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا ان کے اس طرح سے سوچنے کا کارن یہ تھا کہ چلتے سمیں اس کے کندھیں جھکے رہتے تھے اس کا نظریہ پوری طرح آلہ سے پور ہو گیا تھا اور جن گتی ویڈیوں میں وہ پہلے اپنا بہت سا سمیں دیا کرتا تھا اب اس نے اپنے آپ کو ان میں پوری طرح دور کر لیا تھا وہ کئی گھنٹوں تک اپنی کرسی پر نراش بیٹھا رہتا تھا اور اکثر روتا بھی تھا اس میں نروس بیکڈاؤن کے کئی لکشن دکھائی دے رہے تھے میں اس سے ایک نشید سمیں پر میرے ہوتل کے کمرے میں ملا میرا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس وجہ سے میں لفٹ کو دیکھ سکتا تھا جب لفٹ کا دروازہ کھلا تو سنیوگ سے میں اسی دشاں میں دیکھ رہا تھا اور یہ ہے وقت دھیمے دھیمے ہال میں چل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بھی چھڑوے لڑکھڑا کر گر جائے گا اس کی چال سے یہ سنگیت مل رہے تھے کہ وہ اتنی دور چلنے میں شاید ہی سفل ہو پائے گا میں نے اسے بیٹھنے کے لئے کہا اور ہماری چرچہ شروع ہو گئی چرچہ سار ہیل ثابت ہوئی کیونکہ اس سے اس کی استیتی پر کوئی پرکاش نہیں پڑا وہ اپنی استیتی کے بارے میں شکایتیں ہی کر رہا تھا اور وہ میرے پرشنوں کا وچار بھی نہیں کر رہا تھا اسپش روپ سے وہ پرچر آتم دیا کا شکار تھا جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہونا چاہے گا تو اس نے میری اور بہت ہی کرن اور مارمک بھاو سے دیکھا اس کی ویگرتہ اس کے جواب دورہ اسپشت ہو گئی جب اس نے کہا کہ یہ دی اسے جیون میں پہلے جیسی روچی اور ارجع فیر سے پرابت ہو جائے تو اس کے لئے دنیا کی کوئی بھی چیز دینے کے لئے تیار ہے میں نے اس سے اس کے جیون اور انبھو کے بارے میں کچھ تتھے اگلوانا شروع کیے یہ بہت ہی انترنگ پرکردکے تھے ان میں سے کئی تو اس کی چیتنا میں اتنی گہرائی میں دوے ہوئے تھے کہ وہ بہت مشکل سے انہیں باہر نکال پایا وہ اس کے بچپن کے نظریہ اور دروں کے کارن تھے جس میں وہ ادھکانش ماتا پتر سمبندھوں سے اوبجے تھے کئی اپراد بودھ کی ستیاں بھی سامنے آئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اتنے برسوں کی یاترہ میں یہ تک تو اکٹھے ہوتے چلے گئے تھے جیسے بالو کے کرن ندی کی دھارہ کے کنارے اکٹھے ہوتے جاتے ہیں ارجع کا پرواہ دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا اور اس وجہ سے ارجع کی اپریابت ماترہ ہی اسے پرابت ہو پا رہی تھی اس ویکتی کا مستشک پوری طرح سے پیچھے قدم کھیجنے کی استطیق میں تھا اور ترکی یا بدھی کی اس کی شمتہ پوری طرح سے کند ہو چکی تھی میں نے مارک درشن ماغا مجھے آشیر ہوا جب میں نے اپنے آپ کو اس کے پاس کھڑا پایا جبکہ میرا ہاتھ اس کے سیر پر رکھا ہوا تھا میں نے پرانتھنا کی اور عیشور سے اس ویکتی کا اپچار کرنے کا آگرہ کیا اچانک مجھے احساس ہوا کی میرے ہاتھ میں سے شکت نکل کر اس کے سر کی اور جا رہی تھی میں جلدی سے یہ جوڑنا چاہتا ہوں کی میرے ہاتھ میں کوئی اپچارک شکت نہیں ہے پرندو کبھی کبھار کسی انسان کو نمت بنایا جا سکتا ہے اور اسپرش روپ سے اس پرکرن میں ایسا ہی ہوا کیونکہ تتکال اس ویکت نے پور سکھ اور شانتی کی بھاؤ سے اوپر کی طرف دیکھا اور کہا وہ یہاں تھے انہوں نے مجھے اسپرش کیا تھا میں پوری طرح بدل چکا ہوں اس کے بعد اس کی دشاں میں چمتکاری صدھار ہوا اور آج وہ ایک بار پھر پرانا عصہ واپس پا چکا تھا صرف ایک ہی بات نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں اب وہ شانت آتم بشواس دکھائی دیتا ہے جو اس میں پہلے نہیں تھا اسپرش روپ سے اس کے ویکتیتوں کا مارگ بند ہو گیا تھا جس وجہ سے شکتی کا پرواہ رک گیا تھا اور یہ بند مارگ آستہ کے پریوک سے کھل گیا جس کے کارن ارجہ کا مکت پرواہ ایک بار پھر سے ہونے لگا اس گھٹنا دورہ سجھائے گئے تطھ یہیں کی اپچار ہوتا ہے اور منو ویگیانک تطھوں کا لگتار سنگرہ ارجہ کے پرواہ کو روک سکتا ہے یہ تطھ بھی اُبر کر سامنے آتا ہے کہ یہی تطھو آستہ کی شک کے دورہ گھل سکتے ہیں اور اس طرح انسان کے اندر کے دیویے مانوی ارجہ کے مارگ کو ایک بار پھر سے کھول سکتے ہیں اپراد بود اور ڈر کی بھاؤناوں کا ارجہ پر جو پربھاؤ پڑتا ہے اسے ان سب ہی لوگوں نے مانتہ پردان کی ہے جو مانویے سو بھاؤ کی سمسیاؤں پر کام کرتے ہیں ڈر یا بھاؤنا یا دونوں کو ہی بنائے رکھنے میں اتنی ادھک ارجہ لگ جاتی ہے کہ جیون کے کاریوں کو کرنے کے لیے اکثر تھوڑی سی ارجہ بچ جاتی ہے ڈر اور اپراد بود دورہ ہونے والا ارجہ کا اچھا ہے اتنا ادھک ہوتا ہے کہ کسی وقت میں اپنے کام کو کرنے کی بہت کم شکتی بچتی ہے اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی ہی تھک جاتا ہے اپنی ذمہ داری کی آوشکتوں کو پورا کرنے میں آسمرت ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو آل سی نیرس اور نیرس ساہد استطی میں کھینچ لیتا ہے دراصل وہ ہار ماننے اور انیدی استطی میں شکتی ہینتا کی آوستہ میں گر جانے کے لیے تیار رہتا ہے ایک منو وشلے سن نے میرے پاس ایک بزنس مین کو بھیجا جو اس سے پرامرش لے رہا تھا ایسا دیکھ رہا تھا کہ یہ ہے مریض جسے عام طور پر نیتک روپ سے نیک اور صحیح مانا جاتا تھا کسی پرائی عورت کے چکر میں پڑ گیا تھا جو شادی شدہ تھی اس نے اس سمبند کو ختم کرنے کی کوشش کی پرند اس کی پریمی کا اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی حالانکہ اس نے اسے گمبیرتا سے اس پرکرن کو پرابت کرنے کا آگرہ کیا تاکہ وہ ایک بار پھر اپنی پرانی سمبان جنک آوستہ میں واپس لوٹ سکے اس محلہ نے تو اسے یہاں تک دھمکی دی کی اگر اس نے سمبند توڑنے پر زور دیا تو اپنے پتی کو اس رومانس کے بارے میں بتا دے گی اور اس کی پول کھول دے گی مریض اس تحتی کو جانتا تھا کہ یدی اس کے پتی کو اس استحتی کا پتہ چلا تو اس کا پریڈام یہ ہوگا کہ سماز میں اس کی بدنامی ہوگی وہ ایک عزتدار وقتی تھا اور وہ اپنی عزت بچانا چاہتا تھا اس لئے وہ بدنامی سے ڈرتا تھا بھید کھلنے کے ڈر سے گلت کام کرنے کے کارن ہوئے اپراد بوت کی وجہ سے وہ نہ تو سوپ آ رہا تھا نہ ہی اسے چین مل رہا تھا چونکہ یہ سلسلہ دو تین مہینے سے چل رہا تھا اس لئے اس کی اوزہ میں بہت گمبیر کمی ہو گئی اور اس میں اپنے کام کو کشلتا سے کرنے کی جیونتتہ نہیں بچی تھی بہت سے مہترپور معاملے پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے اور اس تحت گمبیر ہو چکی تھی جب منو وشلیشن نے یہ سجھاؤ دیا کہ وہ نیتز نہ آنے کی بیماری کے لیے مجھ سے یعنی ایک دھارمک وقت سے ملے تو اس بزنس مین نے یہ کہا کہ کوئی دھارمک وقت اس کی آنیدرہ کی پریشانی کو کیسے صدار سکتا ہے اس کی بجائے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میڈیکل ڈاکٹر اسے اس کے لیے اثردار دوا دے سکتا ہے جب اس نے مجھے اپنا نظریہ بتایا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ نیت کی آشا کیسے کر سکتا ہے جب وہ دو آپری اور پریشان کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم بستر ہو رہا ہے جن کے ساتھ وہ سونے کی کوشش کر رہا ہے کن دو لوگوں کے ساتھ اس نے آشا ریسے پوچھا میں تو بالکل اکیلا سوتا ہوں میں نے کہا نہیں میرے دوست تم اکیلے نہیں سوتے تمہارے دونوں طرف کوئی اور بھی سوتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس نے پوچھا میں نے کہا تم ہر رات کو جب سونے کی کوشش کرتے ہو تو تمہارے ایک طرف ڈر سوتا ہے اور دوسری طرف اپراد بود اور تم ایک اسمبہ کار کرنے کا پریاس کرتے ہو نیت کی گولیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے تم کتنی بھی نیت کی گولیاں لے لو اور آپ سویکار کر چکے ہیں کہ آپ نے بہت ساری گولیاں لی ہیں پرد ان کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا ان کا آپ پر اس لئے کوئی پرباؤ نہیں پڑتا کیونکہ وہ آپ کے مستشک میں اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی جہاں پر اندرہ کا کارن ہے اور جو آپ کی اورجہ کے چھائے کا کارن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بار پھر چین کی نیز سو سکیں اور اپنی شرطی کو پرابت کر سکے تو آپ کو پہلے ڈر اور اپراد بود کو نکالنا ہوگا ہم نے اس کے ڈر کے بارے میں بات کی یہ ڈر تھا اس کے انیتک سمبندھ کے ساروجنک ہو جانے کا بھائے میں نے سجھاؤ دیا کہ چاہے پرڈام جو ہوں اسے سمبندھ توڑ دینا چاہیے صحیح کام کرنے کا جو بھی پرڈام نکلے اسے اپنے من میں اس پرڈام کو سویکار کرنے کے تیار رہنا چاہیے میں نے اسے آشورست کیا کہ صحیح کام کرنے سے عام طور پر صحیح پرڈام ملتے ہیں صحیح کام کرنے سے غلط پرڈام کبھی نہیں نکلتے میں نے اسے پرڈام کیا کہ وہ اس پرڈام کو عیشور کے ہاتھ میں صوب دیں اور صرف صحیح کام کریں پرڈام کو عیشور کے روپ اوپر چھوڑ دیں اس نے ڈرتے ہوئے ایسا کیا پر انہیں تو پوری گمبھیرتہ سے کیا مہلہ نے یا تو چطورائی کے کارن یا اپنی انتر آتما کے کارن یا پھر کسی اور کو پریم جال میں فسانے کے نڑے کے کارن اس وقت کو مکت کر دیا عیشور نے چھمہ ماغ کر اور اس وقت اس کے اپراد بوت کا علاج کیا جب بھی ہم عیشور کے سچے دل سے چھمہ ماغیں گے تو وہ ہمیں نشیت روپ سے چھمہ کر دیتے ہیں ہمارے مریض کو راحت اور شانتی پرابت ہوئی یا آشر جنگ تھا کی جب اس کے من سے دگنا بوجھ اتر گیا تو اس کا وقتی تو ایک بار پھر سامانی روپ سے کام کرنے لگا اسے نید آنے لگی اسے شانتی ملی اس کی شکتی ایک بار پھر لوٹ آئی اب وہ ادھک سمجھدار اور کرتگ وقتی ہے اور اپنی سامان گتویدھیوں کو پور کرنے میں سمرت ہے گھٹتی ارجہ کا ایک عام حدہرڑ نیرستا ہے دبا اور لگتار ایک ہی روٹین اور لگتار ذمہ داریوں کا بوجھ مستشک کی تازگی کو نیرست بنا دیتا ہے جو کسی وقتی میں اپنے کام کو سفلتا پورو کرنے کے لیے ہونا چاہیے جیسے کوئی ایتھلیٹ نیرست ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی بھی وقتی چاہے اس کا ویوسائے کچھ بھی ہو خراب دور سے گزرتا ہے اس مانسک استیتی میں پہلے جس کام کو تلنات مغروب سے آسانی سے کیا جاتا ہے اب اس کام کو کٹھنائی سے کرنے میں بھی پہلے سے ادھک ارزا کے ویو کی آوشکتہ ہوتی ہے پریڈام سوروب جیونت شکتیوں پر اس آوشک شکتی کی آپورتی کرنے کے لیے دباؤ پڑتا ہے اور وقت کی پکڑ اور شکتی اکثر کم ہو جاتی ہے اس مانسک عوستہ کا سمادھان ایک پرسید بزنس لیڈر نے کیا جو ایک عوش و عدیالہ میں بورڈ آف ٹرسٹیز کے پریسیڈنٹ تھے ایک پروفیسر پہلے بہت لوگ پری اور بہت بڑھیا پروفیسر تھا پرنتو اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی پڑھانے کی شمتہ کم ہونے لگی اب وہ اپنے ویدیارتیوں میں روچ جگانے میں آسمر تھا ویدیارتیوں اور ٹرسٹیز دونوں کی رائے تھے کہ اس پروفیسر کو یا تو اس ساہ و روج کے ساتھ پڑھانے کی اپنی پوری شمتہ کو پھر سے حاصل کرنا ہوگا یا پھر اس کی جگہ کسی اور پروفیسر کو رکھنا آوشک ہوگا وہے لوگ پروفیسر کو بدلنا اس لیے نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس کے ریٹائرمنٹ میں ابھی بہت سمیں بچا تھا اور اس کے پاس کوئی سکریہ ورش تھے اور اس کے پاس کئی سکریہ ورش تھے جس بزنس مین کے بارے میں میں نے اوپر بتایا اس نے پروفیسر کو اپنے آفیس میں بلایا اور اسے کہا کی بورڈ آف ٹرسٹیز اسے چھ مہنے کی چھٹی دے رہا ہے اور اس دوران اس کی تنکھوہ اور یادترہ کا خرچ اسے دیا جائے گا اس کے لئے کیولئے ایک شرط تھی اور وہیہ تھی کہ وہ آرام کرنے کے لئے دور کسی اسطحان پر جائے گا اور اپنی اورجہ اصحا اور جوش کو ایک بار فیر سے حاصل کرے گا اس بزنس مین نے اسے اپنے ایک کیبن میں جانے کا سجھاؤ دیا جو جنگلوں کے بیچ میں تھا اس نے یہ عجیب سجھاؤ بھی دیا کہ وہ اپنے ساتھ کوئی بھی پستک نہیں لے جائے گا سوائے بائبل کے اس نے پروفیسر کو سجھاؤ دیا کہ وہ ہر دن گھومیں فشنگ کریں اور بگیچے میں تھوڑا شرم کریں ساتھ ہی وہ ہر دن بائبل پڑھے اور اس گتی سے پڑھے کہ ان چھ مہینوں میں کم سے کم تین بار اسے پورا پڑھ لیں اس نے یہ سجھاؤ بھی دیا کہ پروفیسر بائبل کے جتنے پرسنگ یاد کر سکتا ہو یاد کر لے تاکہ اس مہان پستک کے مہان وچار اور شبد اس کے دماغ میں پوری طرح سمجھ جائیں بزنس مین نے کہا مجھے وشواہ سے کہ اگر آپ چھ مہینے تک پرکرٹی کے سمیپ رہ کر لکڑیاں کٹیں گے زمین کھو دیں گے بائبل پڑھیں گے اور گہری جھیلوں میں فشنگ کریں گے تو آپ بلکل نئے ویکتی بن کر لوٹیں گے پروفیسر اس عدبھت پرستاؤں پر سہمت ہو گیا اس نے اسے جاننے والوں نے جتنی آشک کی تھی جیون کی اس پوری طرح سے بھنشیلی سے اس کا سامنجے سے اسے ادھک آسانی سے ہو گیا دراصل اسے جان کر آشیر ہوا کہ اسے یہ پسند آیا جب وہ آؤٹڈور جیونشیلی کا آدھی ہو گیا تو اس نے پائے کہ اسے اس میں آنند آ رہا تھا اسے اپنے بدھجیوی صحیح ہو گئی اور اپنی پستکوں کی کچھ سمیہ تک تو یاد آئی پرندو جب وہ بائبل پڑھنے کے لئے ویوش ہو گیا جو اس کے پاس ایک ماتر پستک تھی تو وہ اس میں ڈوب گیا اسے یہ جان کر آشیر ہوا کہ بائبل پستک نہیں بلکہ اپنے آپ میں پوری لائبریری تھی اس کے پننوں میں اسے آس تھا شانتے اور شکتی ملی چھے مہینوں بعد جب وہ لوٹا تو سچ مجھے ایک نیا وقتی بن کر لوٹا یہ بزنس مین اب مجھے بتاتا ہے کہ یہ پروفیسر اب جبردست شکتی کا بھنڈار بن گیا اس کی نیرستہ اب گائب ہو چکی ہے پرانی ارجہ ایک بار پھر لوٹ آئی ہے شکتی کا پروہ تیور ہو چکا ہے The power of positive thinking Chapter 4 پرارتھنا کی شکتی آزمائیں شہر کی سڑکوں کے اوپر بنے ایک بزنس آفیس میں دو لوگ گمبھیر چرچہ کر رہے تھے ایک وقتی پہلے تو بزنس اور وقتیقت سمسیاؤں سے بری طرح پریشان ہو کر بے چینی سے گھومتا رہا اور پھر نراشہ میں بیٹھ گیا اس کا ہاتھ اس کے سر پر تھا اور وہ نراشہ کی جیتی جاگتی تصویر دکھائی دے رہا تھا پھر دوسرے وقتی سے صلاح لینے آیا تھا کیونکہ اس وقتی کو بہت سمجھدار وقتی سمجھا جاتا تھا دونوں نے اکٹھے ہر پہلو سے سمسیہ کا ویشلیشن کیا پر انتو نے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا جس سے پریشان وقتی کی ہتاشہ اور گہری ہو گئی اس نے آہ بھرتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے دنیا کی کوئی بھی شکتی مجھے نہیں بچا سکتی دوسرے وقتی نے ایک منر تک ویچار کیا اور پھر ونم رسور میں کہا میں اس طرح کی بات نہیں کہوں گا مجھے وشوا سے کہ آپ کا یہ قطن غلط ہے کہ کوئی شکت آپ کو بچا نہیں سکتی وقتیقت روپ سے میں نے پایا ہے کہ ہر سمسیہ کا سمادھان ہوتا ہے ایک شکتی ہے جو آپ کی مدد کر سکتی ہے پھر اس نے دھیمے سے بعد میں جوڑا کیوں نہ پرارتنا کی شکتی کو آزما کر دیکھا جائے نراش وقتی تھوڑے آشری سے بولا یہ سچ ہے کہ میں پرارتنا میں وشواس کرتا ہوں پر انتو شاید میں یہ نہیں جانتا کہ پرارتنا کس طرح کرنا چاہیے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرارتنا اتنی پریکٹیکل ہوتی ہے کہ اسے کرنے سے میری بزنس کی سمسیہ بھی سلج سکتی ہے میں نے اس طرح سے کبھی نہیں سوچا پر انتو اگر آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے تو میں پرارتنا کو آزما کر دیکھنے کے لئے تیار ہوں اس نے کچھ ویوہارک پرارتنا تقنیقوں کا انوسرن کیا اور کچھ سمیے بعد اسے اپنی سمسیہ کا حل مل گیا آخر کار پورا پرکرن سنتوش جنک دھنگ سے نپڑ گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کوئی مشکل نہیں آئی دراصل اس کے لئے یہ سب سے بہت کٹھن یہ سمیے بہت کٹھن تھا پر انتو انتتہ ہے اس نے اپنی سمسیہ کو سلجھا لیا اب وہ پرارتنا کی شکت میں اتنے اتصاہ سے وشواس کرنے لگا ہے کہ میں نے اسے حالی میں یہ کہتے ہوئے سنا ہر سمسیہ سلج سکتی ہے اور صحیح طریقے سے سلج سکتی ہے بشرتے آپ پرارتنا کریں شاریرک سواست کے وشششک بھی اپنے اپچار میں پرارتنا کو پرائے ہستان دینے لگے ہیں آیوگیتہ تنا اور ان سے جڑی سمسیہ آنتری کا سنتولن کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ علیکنی ہے کہ پرارتنا کسی طرح شریر اور مستش کے سنتولن کو ایک بار فر سے صحیح کر دیتی ہے جس سے بیماری دور ہو جاتی ہے میرے ایک فیزیو تھرپسٹ مطر نے ایک نروس ویکتی کو بتایا جسے وہ مساج دے رہا تھا جب میں آپ کی دہ کو آرام پہنچانے کا پریاز کرتا ہوں جو آپ کی آتما کا مندر ہے تو ایشور میری انگلیوں کے مادھیم سے کارے کرتا ہے جب میں آپ کے باہری سوروب پر کام کرتا ہوں تو میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ آنتریک سوروب کو صحیح کرنے کے لئے ایشور سے شانتی کے لئے پرارتنا کریں یہ مریش کے لئے نیا ویچار تھا پرنتو وہ گرہنشیل موڑ میں تھا اور اس نے اپنے مستشک میں کچھ شانتی پور ویچار سوچے اسے یہ آشیر ہوا کی ان کا اس پر بہت ہی اچھا اثر ہوا اور اسے بہت شانتی ملی جیک سمیت ایک ہیلتھ کلپ چلاتے ہیں جس میں کئی پرسید لوگ آتے ہیں اسمیت پرارتنا کی چکستہ میں وشواس کرتے ہیں اور اس کا پریوک کرتے ہیں وہ کبھی ایک پرائز فائٹر ہوا کرتے تھے پھر ایک لاری ڈرائیور پھر ایک ٹیکس ڈرائیور اور آخر کار انہوں نے اپنا ہیلتھ کلپ کھول لیا اسمیت کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی گراہکوں کے شاریرک موٹاپے کی جانچ کرتے ہیں تو وہ ان کے ادھیاتمک موٹاپے کی بھی جانچ کرتے ہیں کیونکہ آپ کسی ویلتی کو شاریرک روپ سے تب تک سوست نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ اسے ادھیاتمک روپ سے سوست نہ بنا دیں ایک دن ابھی نیتہ والٹر ہسٹن جیک اسمیت کی میز کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے دیوار پر ایک بڑا سا بوڑ دیکھا جس پر یہ اکشر پینسل سے لکھے تھے APRPBWPRAA آشر اسے ہسٹن نے پوچھا ان اکشنوں کا کیار تھے اسمیت ہسا اور اس نے کہا یہ اکشر افرمیٹی پریئرز ریلیز پاوز بائی وچ پوزٹیو ریزلٹس آر ایک کامپلیشد یعنی وشواس بھری پرارتھناؤں سے ایسی شکتیاں مکت ہوتی ہیں جن سے سکراتمک پریڈام ملتے ہیں ہسٹن کا موہ آشر اسے کھلا رہ گیا مجھے کبھی آشا نہیں تھی کہ میں اس طرح کی کوئی بات کسی ہیلتھ کلب میں سنوں گا میں اس طرح کے طریقے اپناتا ہوں اسمیت نے کہا تاکہ لوگ جگیا سا وش مجھ سے ان اکشروں کا ارث پوچھیں اس سے مجھے انہیں یہ بتانے کا اوسر ملتا ہے کہ وشواس بھری پرارتھناؤں سے ہمیشہ پریڈام ملتے ہیں جیک اسمیت جو لوگوں کو شاریر گروپ سے فٹ رکھنے میں مدد کرتا ہے یا وشواس کرتا ہے کہ پرارتھناؤں کرنا بھی اتنا ہی یا اس سے ادھک مہتپوڑ ہے جتنا کی ویعیام اسٹیم بات اور مالش یہ شکتی کو مکت کرنے والی شکتیوں کا ایک مہتپوڑ حصہ ہے آج لوگ پہلے کی طلنا میں ادھک پرارتھناؤں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پایا ہے کہ اس سے ان کی ویکدگت شمتہ یوگتہ بڑھتی ہے نہیں ہوتی ایک پرسید منو چکستک کا کہنا ہے اپنی ویکدگت سمجھ سے آئے سلجھانے کے لئے انسان کے پاس پرارتھناؤں سے بڑی مددگار شکتی دوسری نہیں ہے اس کی شکت دیکھ کر میں چمت کرت ہوں پرارتھناؤں کی شکتی ارجہ کا پرکٹی کرن ہے جس طرح پرماڑ ارجہ کو مکت کرنے کے لئے ویگیانک تقنیکیں ہیں اسی طرح سے ادھیاتمی ارجہ کو مکت کرنے کے لئے پرارتھناؤں کی ویگیانک تقنیکیں ہیں اس ارجہ دائک شکتی کے رومانچک ادھاراً اسپشت ہیں پرارتھناؤں کی شکتی بڑھاپے کی پرکریا پر بھی اچھا پرباؤ ڈالتی ہے اور عمر کے ساتھ آنے والی کمزوریوں اور بیماریوں سے بچاتی ہے یا انہیں کم کر دیتی ہیں آپ کو بڑھتی عمر کے قارن اپنی مول بھوت ارجہ یا محتپور شکتی کھونے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کو کمزور یا ارجہ ہین ہونے کی اوشکتہ نہیں ہے یہ اوشکت نہیں ہے کہ آپ اپنے منو بھاؤں کو نراشا وادی یا نیرے سے ابباسی بنا لیں پرارتھناؤں ہر صبح آپ کو ترو تازہ بنا سکتی ہے اور ہر شام میں آپ کی تھکان دور کر سکتی ہے اگر پرارتھناؤں آپ کے اوشیتن تک پہنچتی ہے جو ان شکتیوں کا ستھان ہے جو نردھارت کرتی ہے کہ آپ صحیح یا غلط کام کریں گے تو آپ کو سمسیاؤں میں مارک درشن مل سکتا ہے پرارتھناؤں میں آپ کے کاریوں کو صحیح اور سارتھک بنانے کی شکتی ہوتی ہے پرارتھناؤں آپ کے اوشیتن میں بہت گہرائی تک جا کر آپ کو پھر سے نیا بنا سکتی ہے یہ شکتی کے پرواہ کو مکت کرتی ہے اور اس شکتی کو مکت روپ سے پرواہیت ہونے دیتی ہے اگر آپ کو اس شکتی کا انبھو نہیں ہے شاید آپ کو پرارتھناؤں کرنے کی نئی تقنیقیں سیکھنے کی آوش شکتہ ہے کاری کشلتہ کے درشت کوڑ سے پرارتھناؤں کا ادھیان کرنا بہتر رہے گا عام طور پر پوری طرح سے دھارمک پہلو پر دھیان دیا جاتا ہے حالانکہ دونوں او دھاراناؤں میں کوئی متبید نہیں ہے سامانے ویجیان کی بہاتی ویجیانک ادھیاتمک ابھیاس بھی گھوٹی پیٹی تقنیق کو مانتا نہیں دیتا اگر آپ کسی نشت طریقے سے پرارتھناؤں کر رہے ہیں چاہے اس سے آپ کو اچھی چیزیں پرابت ہوتی ہوں تو بھی شاید آپ نئے پرارتھناؤں کے فارمولوں کا پریوک کر کے ادھک لاب حاصل کر سکتے ہیں نئی انتر درشتی پائیں مہانتم پردام حاصل کرنے کے لیے نئی دخشتاؤں کا بھیاس کریں پرارتھناؤں کرتے سمجھ یہ یاد رکھنا مہتوپور ہے کی آپ دنیا کی مہانتم شکتی کے سامنے کھڑے ہیں آپ روشنی کے لیے پرانی کیروسین کی چمنی کا استعمال نہیں کرتے آپ آدھنک پرکاش ویوستہ چاہتے ہیں ادھاتمک جینئس پرس اور مہلاؤں دوارہ لگتار نئی اور آدھنک ادھاتمک تقنیقیں کھوجی جا رہی ہیں یہ صلاح دی جاتی ہے کہ پرارتھناؤں کے شکتے کے ساتھ انہی طریقوں کا پریوک کیا جائے جو دمدار اور پربھاوی ثابت ہو سکیں اگر یہ آپ کو نیا لگتا ہے اور تھوڑے عجیب طرح کا ویجیان لگتا ہے تو یہ سوچیں کہ پرارتھناؤں کا رہا سے اس پرکریہ کو کھوجنا ہے جو آپ کے مستشک کو وینمرتہ اور ادھکتم پربھاو شیلتہ سے ایشور کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے کوئی بھی ایسی ویدھی جس کے دوارہ آپ ایشور کے شکت کو اپنے مستشک میں پرواہیت ہونے کے لیے پریریت کر سکیں جائز اور پریوک کرنے یوگ ہے پرارتھناؤں کے ویجیانک پریوک کا ادھاہرن دو پرسید ادھوکپتیوں کے انبھو سے دیا جا سکتا ہے اگر مجھے ان کا نام لینے کی انمتی ہوتی تو ان ادھوکپتیوں کو کئی لوگ پہچان جاتے وہ لوگ بزنس اور تقنیقی معاملے میں کانفرنس کیا کرتے تھے سامانے لوگوں کو لگے گا کہ یہ لوگ اس طرح کی سمسیہ کو وشد روپ سے تقنیقی آدھار پر سلیاتے ہوں گے اور وہ ایسا کرتے بھی تھے پرانتو وہ اس سے کچھ ادھک کرتے تھے وہ اس کے بارے میں پرارتھناؤں کرتے تھے پرانتو انہیں اس کے سفل پریڈام نہیں ملے اس لئے انہوں نے ایک دہاتی ابدیشک کو بلوایا جو ان میں سے ایک کا پرانا مطر تھا کیوں کی جیسا انہوں نے اسپشت کیا ہے کہ بائبل میں پرارتھناؤں کا فارمولا ہے جہاں دو یا تین لوگ میرے نام پر اکٹھے ہوں گے وہاں میں ان کے بیچ میں رہوں گا میتھیو ایٹین ٹوینٹی انہوں نے ایک اور فارمولے کی اور سنکیت کیا اگر دھرتی پر تم میں سے دو لوگ کسی بھی وزت کو سہمت ہو کر اکٹھے مانگیں گے تو سورگ میں بیٹھے میرے پیتا ان کی اکشہ پوری کر دیں گے میتھیو ایٹین ٹوینٹین ویڈیانی کا بھیہاس میں پریشکشت ہونے کے کارن ان کا یہ وشواث تھا کہ پرارتھنہ کے پرکرڑ میں انہیں بائبل میں بتائے گے فارمولوں کا پوری طرح پالن کرنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ بائبل کو ادھیاتمک ویڈیان کی پاٹھے پستک مانتے تھے ویڈیان کو عمل کرنے کا صحیح طریقہ اس ویڈیان کی پاٹھے پستک میں بتائے گے فارمولوں کا پریوک کرنا تھا انہوں نے ترک دیا کہ یہ دی بائبل میں لکھا ہے کہ دو یا تین لوگ اکٹھے ہونے چاہیے تو شاید ان کے سفل نہ ہونے کا کارنی ہے کہ ان کے ساتھ تیسرا ویکتی نہیں ہے اس لیے ان تین لوگوں نے پرانتھنا کی اور اس پرکریا میں گلتی کی سمحونا کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس سمسیہ پر بائبل کی کئی ان تقنیقیں بھی آزمائی جو اس طرح کے وقتعبیوں میں سلجھائی گئی ہیں آپ کی جتنی آستھا ہوگی آپ کو اتنا ہی ملے گا جب آپ پرانتھنا کریں اور جن چیزوں کی اکشہ آپ کے من میں ہو تو یہ وشواس کریں کہ وہ آپ کو مل رہی ہیں اور وہ آپ کو مل جائیں گی مارک 11-24 پرانتھنا کے کئی لمبے سطروں کے بعد تینوں لوگوں نے اکٹھے یا نسکرش نکالا ہے کہ انہیں جواب مل گیا ہے پریڈام پوری طرح سنتوش جنگ تھا بات کے پریڈاموں میں یہ ثابت کیا گیا کہ دیوی مارک درشن سچمش پرابت ہوا تھا تینوں لوگ اتنے پریابت بڑے ویگیانک تھے کہ انہوں نے ان ادھیاتمک نیموں کے کام کرنے کے سٹیک اسپشٹی کرڑ کی آوشکتہ محسوس نہیں کی اسی طرح جس طرح ہم پراکرتک نیموں کے معاملے میں نہیں کرتے پرانتھوے ان تتھیوں سے ہی سنتوشت ہیں کہ نیم تب ہی کام کرتا ہے جب اچھی تقنیقوں کا استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ ہم اسے اسپشٹ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا پرانتھو ساتھے تو یہ ہے کہ ہم اپنی سمسیہ کے کارن بہت الجھن میں تھے اور ہم نے نیو ٹیشٹیمنٹ میں دیئے گئے فارمولوں کے انسار پرانتھنا کو آزما کر دیکھا یہ طریقہ کام کر گیا اور ہمیں اس کا سخد پریڈام ملا انہوں نے ساتھ میہوی جوڑا کی انہیں ایسا لگتا ہے کہ پرانتھنا کی پرگریہ میں آستھا اور سامنجہ سے مہتپور تتوں ہیں کچھ سال پہلے ایک ویکتی نے نیوارک میں اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کیا اس کے انسار اس کا پہلا آفیس دیوار میں ایک چھوٹے سے چھت کی طرح تھا اس کے پاس کل ایک کرمچاری تھا کچھ سالوں بعد وہ بڑے کمرے میں پہنچ گیا اور پھر اس کا کام کاز فیل گیا یہ بہت سفل بزنس بن گیا اس ویکتی کا بزنس کا طریقہ اسی کے شبدوں میں دیوار کے چھوٹے سے چھت کو آشا وادی پراتھنا اور ویچاروں سے بھرنا تھا اس نے یہ بتایا کہ کڑی محنت سکراتمک چند تنیمانداری لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار اور صحیح طرح کی پراتھنا سے ہمیشہ اچھے پریڈام ملتے ہیں اس رشناطمک اور عدبوت مستشک والے ویکتی کا اپنی سمسیاؤں کو حل کرنے کا اپنا فارمولا آسان تھا جس کے دوارہ وہ پراتھنا کی شکت کے مادہم سے اپنی کٹھنائیوں کو دور کرتا تھا یہ ایک روچک فارمولا ہے اور میں نے اسے آزما کر دیکھا ہے اور ویکتی کا طرور پر روپ سے میں جانتا ہوں کہ یہ کام کرتا ہے میں نے کئی لوگوں کو سجھایا ہے کہ جنہوں نے اس کا پریوک کر کے سے ملیوان پایا ہے اب آپ کو بھی اس فارمولے کو آزمانے کی صلاح دی جاتی ہے اس فارمولے میں تین قدم ہیں ایک پراتھنا کرنا دو تصویر دیکھنا تین تصویر کو ساکار کرنا پراتھنا کرنے سے میرے دوست کا آشے تھا رشناطمک پراتھنا کا دینک نیم جب کوئی بھی جب بھی کوئی سمسے آتی تھی تو وہ پراتھنا کے دوارہ سیدھے اور آسان شبدوں میں ایسور سے بات کرتا تھا وہ ایشور سے اس طرح بات نہیں کرتا تھا جیسے وہ کسی بڑی اور دور بیٹھی اونچی ہسنی سے بات کر رہا ہو وہ تو ایشور سے ایسے بات کرتا تھا جیسے ایشور اس کے گھر یا آفس یا سڑک یا کار میں موجود ہو جیسے وہ ہمیشہ پاس میں ہی موجود کسی پارٹنر یا سہیوگی سے بات کر رہا ہو اس نے بائبل کے بینا رکے پراتھنا کے سدھانت کو سچمچ گمبیرتا سے اپنے جیون میں اتار لیا اس نے اس کارتھ یہ لگایا تھا کہ وہ ہر روز ایشور کے ساتھ سہج سامان ایروپ سے ان پرشنوں کے بارے میں ویچار ویمش کرتا تھا جن پر فیصلہ کیا جانا تھا اور جن کا سامنا کیا جانا تھا اس کی اپستیتی اس کے چیتن اور انتتہ اس کے اچیتن چنتن پر حاوی ہو گئی اس نے اپنے دینک جیون کو پراتھنا میں بنا لیا وہ پیدل گھومتے ہوئے کار چلاتے ہوئے یا روز مرہ کیا نے گتی ویدھیوں کو کرتے ہوئے پراتھنا کرتا تھا اس نے اپنے دینک جیون کو پراتھنا سے بھر دیا تھا اس کا عرث ہے کہ وہ پراتھنا دورہ جیتا تھا وہ اپنی پراتھنا کرتے سمیں اکثر گھٹنے نہیں ٹکتا تھا پرندو کسی قریبی سہیوگی کی طرح ایشور سے پوچھا تھا میں اس بارے میں کیا کروں پربو یا مجھے اس سمسیہ کو حل کرنے کا اچھا سا طریقہ بتاؤ پربو اس نے اپنے مستش کو پراتھنا میں بنا لیا تھا اور اس لئے اس کی گتی ویدھیاں بھی پراتھنا میں بن گئی تھی رشناطمک پراتھنا کے اس کے فارمولے کا دوسرا سطر تھا تصویر بنانا بھوتک شاستر میں مول بھوت تتو ہے شکتی منو ویجیان میں مول بھوت تتو ہے پوری ہو سکنے والی اکشا جو اہمان لیتا ہے کہ وہ سفل ہو چکا ہے اسے سفلتہ ملنا تے ہے جو اہمان لیتا ہے کہ وہ آسفل ہو چکا ہے اس کا آسفل ہونا بھی تے ہے چاہے آپ آسفلتہ یا سفلتہ کی تصویر بنائیں اس میں یہ پرورتی ہوتی ہے کہ اس کی مانسک تصویر کے انروپ بھوتک بھوتک پرڈام ملتے ہیں اگر آپ کچھ مہتوپور چاہتے ہیں تو اس کی پرابطی سنشت کرنے کے لئے پہلے تو ایشور سے اس کے لئے پرارسنا کریں اور ایشور کے اکشا کے انروپ اس کی جانچ کریں پھر اپنے دماغ میں اس کی تصویر بنا لیں جیسے اگھٹنا سچمچ ہو رہی ہے اس تصویر کو اپنی چیترہ میں دلڑتہ سے بٹھا لیں اس تصویر کو ایشور کے اکشا کے سامنے سمرپد کر دیں یعنی ماملے کو ایشور کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اور ایشور کے مارک درشن کے حساب سے چلیں کڑی محنت کریں اور سمجھداری سے کام کریں اس طرح آپ سفلتہ پرابط کرنے کے لئے اپنے حصے کا کام کر دیتے ہیں اپنے ویچاروں میں تصویر کو دلڑتہ سے دیکھتے رہیں اور اس میں وشواس کرتے رہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو آشیر ہوگا کہ کتنے عدبت طریقوں سے یہ تصویر حقیقت بن جاتی ہے اس طرح یہ تصویر ساکار ہو جاتی ہے واسطوک ہو جاتی ہے جس کے لئے اپنے پراثنہ کی تھی اور تصویر بنائی تھی اب وہ آپ کی پوری ہو سکنے والی مول بھوت اکشا کے پیٹن کے انسار کا ساکار ہو جاتی ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اس کے لئے عشور کی شکتی کا سہارا مانگا اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ نے اس کی پرابط کے لئے اپنی طرف سے پورے پریاس کیے میں نے ویختیقت روپ سے تین قدموں والی اس پراثنہ ویدھی کا پریوک کیا اور میں نے پایا کہ وہ بہت شکتشالی تقنیق ہے میں نے دوسرے لوگوں کو بھی اس کا پالن کرنے کا سجھاؤ دیا اور انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ اس نے ان کے جیون میں رشنات مک شکتی کو پرواہد کیا تھا ایک ادھر لیں ایک محلہ نے پایا کہ اس کا پتی اس سے دور ہوتا جا رہا تھا ان کا وہاں ایک جیون شروعات میں تو سخت تھا پرندباد میں پتنی ساماجی گتویدیوں میں الچ گئی اور پتی اپنے کام میں ویست ہو گیا وہ جان پائیں اس کے پہلے کہ ان کے بیچ کے قریبی پرانے سممند ختم ہو گئے اور ان کے بیچ کی دوری بڑھتی گئی ایک دن پتنی کو پتا چلا کہ اس کا پتی کسی دوسری محلہ میں دلچسپی لینے لگا اس کا دماغ گھوم گیا اور اسے ہسٹیریا کے دورے آنے لگے اس نے اپنے پادری سے سلا لی جس نے چترائی سے چرچا کو اس محلہ کے طرف موڑ دیا محلہ نے مانا کیا لاپرواہ گرہنی تھی اور آت میں کیندری تھی اس کا گستہ تھا وہ اپنے پتی کو تانے دیا کرتی تھی اور اسے بات بات پر پریشان کرتی تھی اس نے یہ بھی سویکار کیا کہ وہ اپنے پتی کی طلع میں اپنے آپ کو ہین سمجھتی تھی اس میں بہت ہین بھاؤنا تھی اور وہ اپنے آپ کو ساماجیک اور بودھک روپ سے اس کی برابری کا نہیں ماندی تھی اسی کارن اس نے اپنے آپ کو ویرودی نظریہ کے پیچھے چھپا لیا تھا جو اس کے ویرود اس کی آلوشنا اور اس کے تینوں تانوں میں پرکٹ ہوتا تھا پادری نے دیکھا کہ یہ مہیلہ سویں کو جتنا یوگ آکرشک اور پرتبہ شاری سمجھتی ہے دراصل وہ اس کے ادھیک یوگ آکرشن اور پرتبہ شاری تھی اس نے مہیلہ کو سجھاؤ دیا کی وہ ہے اپنے دماغ میں یہ اچھاوی بنا لے کی وہ ہے کامیاب یوگ اور آکرشن ہے اس نے مہیلہ سے کہا سب سے بڑا بیوٹی پارلر ایشور چلاتا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ آستھا کی تقنیکوں کا بھیاس کرنے سے کسی بھی انسان کا چہرہ زیادہ سندر اور آکرشن ہو جاتا ہے اور اس کا ویوہار سکھت ہو جاتا ہے پادری نے مہیلہ کو سکھایا کی پرارتنا کیسے کی جاتی ہے اور کس طرح آدھیاتمک روپ سے اپنی سفل چھوی بنائی جاتی ہے اس نے یہ بھی سجھاؤ دیا کہ مہیلہ اپنے پتی کی اچھائیوں کو یاد کرے اور اپنے دماغ میں یہ تصویر بنا لے کیون دونوں کے پرانے سکھت دن پھر سے لوٹ آئے ہیں پھر وہ اس تصویر میں اپنے پتی کی اچھائیوں پر دھیان کندرت کرے اور دونوں کے بیچ ایک بار پھر سامان جیسی کی کلپنا کرے اسے اس تصویر کو پورے وشواث سے اپنے مستشک میں بٹھانا ہوگا اس طریقے سے پادری نے اس مہیلہ کو بہتی روچک ویکتیقت وجہ کے لئے تیار کیا لگ بگ اسی سمئے اس کے پتی نے اسے بتایا کہ وہ طلاق لینا چاہتا ہے اس مہیلہ نے اپنے آپ کو اس حد تک جیت لیا تھا کہ اس نے اس آگرہ کو بھی شانت سے لیا اس نے صرف اتنا کہا کہ اگر وہ سچ مچ ایسا چاہتا ہے تو اسے کوئی آپتی نہیں ہے پراندو طلاق لینے کا انتیم فیصلہ لینے سے پہلے یہ بہتر ہوگا کہ وہ اس پر نبے دن ویچار کر کے دیکھ لیں اور تب تک اسے ٹال دیں اگر نبے دن بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو طلاق چاہیے تو میں آپ کے ساتھ سہیوگ کروں گی اس نے شانت اسے کہا پتی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ وہ تو توفان کی امید کر رہا تھا ہر رات پتی باہر جاتا رہا اور ہر رات پتنی گھر میں بیٹھ کر یہ تصویر دیکھتی رہی کہ اس کا پتی گھر پر اپنی پرانی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ کرسی پر نہیں بیٹھا تھا پراندو مہیلہ نے اس کی جو تصویر بنائی تھی وہ پرانے دنوں کی تصویر تھی جب وہ کرسی پر آرام سے بیٹھ کر اپنی پتنی کو کچھ پڑھ کر سنایا کرتا تھا اس نے یہ تصویر بھی بنائی کی وہ گھر پر ادھر ادھر گھوم گھوم کر چیزوں کو ٹھیک کر رہا ہے یا پینٹ کر رہا ہے جیسا وہ پہلے کیا کرتا تھا اس نے اپنے پتی کی تصویر بھی بنائی کی وہ برطن سکھا رہا ہے جیسا وہ تب کیا کرتا تھا جب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اس نے یہ بھی تصویر بنائی کی وہ دونوں اکٹھے گولف کھیل رہے ہیں اور ہچ ہائیکنگ کر رہے ہیں جیسا وہ پہلے کیا کرتے تھے اس تصویر کو اس مہیرہ نے پوری آستھا سے دیکھا اور ایک رات وہ وقت سچ مچ اسی پرانی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس نے دوبارہ دیکھا کہ یہ حقیقت ہے یا اس کی کالپنک تصویر ہی ہے پر انتو شاید تصویر یہ اتھارت بن چکی تھی کیونکہ اصلی وقت وہاں پر موجود تھا اور کئی بار وہ باہر چلا جاتا تھا پر انتو اب وہ اکثر راتوں کو باہر جانے کی بجائے گھر میں اسی پرانی کرسی پر بیٹھنے لگا پھر وہ پرانے دنوں کی طرح اسے پڑھ کر بھی سنانے لگا پھر شنیوار کی ایک دو بھر اس نے اپنے پتی سے اپنی پتنی سے پوچھا کیا تم میرے ساتھ گولف کھیلنا پسند کروگی ان کی خوشیاں ایک بار پھر لوٹ آئی تھی تب ہی پتنی کو دھیان آئے کہ آج نبے دن پورے ہو گئے ہیں اس لیے اس شام کو اس نے پتی سے کہا بل آج نبے دن پورے ہو چکے ہیں پتی نے حیرانی سے پوچھا کون سے نبے دن تم کیا کہنا چاہتی ہو کیوں کیا تم بھول گئے ہم طلاق لینے والے تھے نبے دن انتظار کرنے کے لئے سہمت ہوئے تھے اور آج ہمارے نبے دن پورے ہو چکے ہیں پتی نے اس کی طرف ایک پل کے لئے دیکھا اور پھر اکبار میں اپنا موہ چھپاتے ہوئے کہا پاگلوں جیسی باتیں مت کرو تمہارے بینا میرا کام کیسے چل پائے گا تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں یہ فارمولا ایک شکل شالی تقنیق ثابت ہوا تھا اس نے پرارثنا کی اس نے تصویر بنائی اور ایک شد پرڈام کی وہ تصویر حقیقت میں بدل گئی پرارثنا کی شکل سے ان دونوں کی سمسیاں سلج گئی میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس تقنیق کا سفلتہ پوروک پریوگ نہ صرف ویکتیقت جیون میں بلکہ بزنس میں بھی کیا یعنی گمبھیرتا اور بدھیمانی سے اس کا پریوگ کیا جائے تو پرڈام اتنے اتکرش ہوتے ہیں کہ اسے پرارثنا کا اسادھارہ روپ سے پربھاوی طریقہ ماننا چاہیے جو لوگ اس فارمولے کو گمبھیرتا سے لیتے ہیں اور سچ مچ اس کا پریوگ کرتے ہیں انہیں اس کے آشر جنگ پریڈام ملتے ہیں ایک دن میں آدوگک سمیلن کے ایک ڈینر میں وقتہ کی میز پر بیٹھا ہوا تھا میرے پاس ہی ایک ویکتی بیٹھا تھا جو تھوڑا اپرسکریت پرنطو ملنسار لگ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ اپدیشک کے پاس بیٹھنے سے اسے تھوڑا اٹپٹا انہوہ ہو رہا ہو اسے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت نہیں ہوگی ڈینر کے دوران اس نے اس نے کئی دھارمک شبدوں کا پریوک کیا پرنطو ان شبدوں کا سنیوجن دھارمک طریقے سے نہیں کیا گیا تھا ہر اپ شبد کے بعد وہ معافی مانگتا رہا تھا پرنطو میں نے اسے بتایا کہ میں ان سبھی شبدوں کو پہلے سن چکا ہوں اس نے مجھے بتایا کہ وہ بچپن میں چرچ اٹینڈنٹ تھا پرنطو اب اس نے چرچ جانا چھوڑ دیا ہے اس نے مجھے وہی پرانی کہانی سنائی جسے سنتے سنتے میرا پورا جیون گزر گیا ہے اور جسے لوگ اب بھی کسی نئی کہانی کی طرح سناتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو میرے پتا جی مجھے سنڈے اسکول اور چرچ میں بھیجتے تھے اور دھرم کو مش پر تھوپنے کی کوشش کرتے تھے اس لیے جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں اسے سہن کرنے کی استحطی میں نہیں تھا اور تب میں کبھی چرچ نہیں گیا اس وقتی نے بعد میں کہا شاید اب مجھے چرچ جانا پھر سے شروع کر دینا چاہیے کیونکہ اب میں بڑھا ہو رہا ہوں میں نے اسے کہا کہ اگر قسمت اچھی رہی تو اسے بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی اس سے اسے آشر ہوا کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ آج کل کوئی ویکتی چرچ نہیں جاتا میں نے اسے بتایا کہ دیش میں کسی اور سنستہ کی طلنا میں چرچ میں ہر سبتہ سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں یہ سن کر اسے جھٹکا لگا وہ ایک مدھیم آکار کے بزنس کا پرمک تھا اور وہ مجھے یہ بتانے لگا کہ پچھلے سال اس کی فارم میں کتنے پیسے کا بزنس کیا میں نے اسے بتایا کہ کئی چرچوں کی کمائی اس کے بزنس کی طلنا میں کافی ادھیک ہے اس سے اسے اور بھی بڑا جھٹکا لگا میں نے یہ بھی دیکھا کہ چرچ کے پر تو اس کا سمان بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا میں نے اسے بتایا کہ ہزاروں دھارمک پستکیں بک رہی ہیں جو دوسری طرح کی پستکوں کے طلنا میں ادھیک بکتی ہیں اس نے ٹپڑی کی تب تو چرچ میں آپ جیسے لوگوں کی چاندی ہی چاندی ہے اسی سمیں ایک اور ویکتی ہماری ٹیبل پر آیا اور اس نے اس ساتھ سے مجھے بتایا کہ اس کے جیون میں کچھ عدبت ہوا ہے اس نے بتایا کہ پہلے وہے نراش تھا کیونکہ اس کے جیون میں کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا اس نے ایک سبتاہ کے لیے باہر جانے کا فیصلہ کیا اور چھٹیوں کے دوران اس نے میری پستک A Guide to Confident Living پڑھی جس میں ویوہارک آستھا کی تقنیقیں بتائی گئی تھی اس نے کہا کہ اس سے اسے پہلی بار سنتوش اور شانتی کا انگو ہوا اس سے اسے اپنی سنبھوناؤں کی بارے میں پروسہان ملا اب وہے وشواس کرنے لگا ہے کہ ویوہارک دھرم ہی اس کی سمسیہ کا حل ہے اس نے کہا میں نے آپ کی پستک میں دیئے ادھیاتمی سدھانتوں کو جیون میں اتارنا شروع کیا میں ہی وشواس کرنے لگا سکتا ہوں میرے دل میں یہ بھاؤنا آ گئی کہ ہر چیز انت میں صحیح ہو جائے گی اور اس کے بعد مجھے کسی بات کی فکر نہیں رہے گی میرا دل وشواس تھا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا اس لیے میں اچھی طرح سے سونے لگا اور میرا موڈ بھی ٹھیک رہنے لگا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ٹانک لے رہا تھا میری نئی سمجھ اور ادھیاتمی تقنیکوں کا پریوگ میرے جیون کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے جب وہ ہمارے ٹیبل سے گیا تو میرا بزنس مین مطر بولا جو اس پوری چرچہ کو سن رہا تھا میں نے اس طرح کی بات پہلے کبھی نہیں سنی یہ تو ایسے بول رہا تھا جیسے دھرم کوئی خوشی کا ماملہ ہو جیسے اس سے ہمارے آدھونک جیون میں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہو میں نے اس طرح تو کبھی نہیں سوچا اس وقت کی باتوں سے تو لگا جیسے دھرم ایک ویجیان ہے جیسے آپ اپنی صحت اور اپنے کام کو بہتر بنانے کے لئے اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں میں نے اس طرح دھرم کے بارے میں کبھی نہیں سوچا پھر اس نے کہا پر انتو کیا آپ جانتے ہیں مجھے اس کی کونسی بات سے نے سب سے ادھیک پرباوت کیا اس وقت کے چہرے پر اتنا سنتوش اتنا آنند جھلک رہا تھا اب عجیب تت یہ ہے کہ جب میرے ٹیبل کے ساتھی نے یہ بات کہی تو اس کے چہرے پر بھی اتنا ہی سنتوش اور آنند جھلک رہا تھا پہلی بار اسے یہ ویچار مل رہا تھا کہ دھارمی کا اس تھا کوئی دھارمی کی ادھکی انوسی بات نہیں بلکہ سفل جیون کی ویجیانک ویدھی تھی وہ پرتیکش روپ سے دیکھ رہا تھا کہ وقتگت انبھو میں کس طرح پراتھنا کا ویوہارک روپ سے پریوک کیا جاتا ہے وقتگت روپ سے میرا وشواس ہے کہ پراتھنا کے مادہم سے ایک وقت دوسرے وقت اور عیشور دونوں کی اور ترنگیں پر واحد کرتا ہے ہماری پوری سرشی ترنگوں میں ہے ٹیبل کے عڑووں میں ترنگیں ہیں وائیو میں ترنگیں بھری ہوئی ہیں انسانوں کے بیش کے ویوہار میں بھی ترنگیں ہیں جب آپ کسی دوسرے وقت کے لئے پراتھنا کرتے ہیں تو آپ ادھیاتمی برہمان میں نہیت شکتی کا پریوک کرتے ہیں جب آپ دوسرے وقت کے پراتھی پری مدد سمرتھن ایک سہان بھوتی پور شکتی شالی سمجھ کا بھاؤ پریشت کرتے ہیں تو اس پرکریہ میں آپ برہمان میں ان ترنگوں کو جاگرت کر دیتے ہیں جس سے عیشور پراتھنا میں مانگی وستو کو پردان کر دیتا ہے اس دھانت کا پریوک کر کے دیکھیں اور آپ کو اس کے آشر جنگ پریڈان ملیں گے ادھرن کے طور پر میری ایک عادت ہے جس کا میں اکثر پریوک کرتا ہوں میں لوگوں کے پاس سے گزرتے سمیں میں ان کے لئے پراتھنا کرتا ہوں مجھے یاد ہے کہ میں ایک بار پشیمی ورجینیا سے ٹرین میں یاترہ کر رہا تھا تب ہی میرے کان من میں ایک عجیب وچار آیا میں نے ایک ویکتی کو اسٹیشن کے پلیٹ فاؤن پر کھڑے دیکھا تب ہی ٹرین چل دی اور وہ اوجھل ہو گیا مجھے یہ لگا کہ میں اسے پہلی اور آخری بار دیکھ رہا ہوں اس کا اور میرا جیون بس ایک پل کے لیے یوں ہی آپس میں چھو گیا تھا وہ اپنے راستے چلا گیا تھا اور میں اپنے راستے میں سوچ رہا تھا کہ بھوشے میں اس کا جیون کس طرح کا ہوگا پھر میں نے اس وقت کے لیے ایک سکراتمک پراتھنا کی کہ اس کا جیون خوشیوں سے بھر جائے پھر میں نے ان سب لوگوں کے لیے پراتھنا کی جنہیں میں نے ٹرین گزرتے سمیت دیکھا میں نے کھیت میں حل چلائے ہوئے کسان کے لیے پراتھنا کی اور عیشور سے کہا کہ وہ اس کی مدد کرے اسے اچھی فصل پردان کرے میں نے ایک ماں کو کپڑے سکھاتے ہوئے دیکھا اور سکھائے گئے کپڑوں کی سنکھیا بتا رہی اس کا پریوار بڑا تھا اس کے چہرے کی چمک اور بچوں کو کپڑے ڈالنے کی ڈھنگ سے پتا چل رہا تھا کی وہ ایک سکھی محلہ تھی میں نے اس کے لیے پراتھنا کی میں نے عیشور سے کہا کہ اس کا جیون ہمیشہ سکھی رہے اس کا پتی ہمیشہ اس کے پرتی وفادار ہو اور وہ اپنے پتی کپرتی وفادار رہے میں نے پراتھنا کی کہ ان کا پریوار دھارمی کھو ان کے بچے سودرڑ اور سمانیے یوک بنے ایک اسٹیشن پر میں نے ایک وقتی کو دیوار سے ٹک کر سوتے ہوئے دیکھا اور میں نے پراتھنا کی وہ جب جاگے تو اسے راحت ملے اور وہ کوئی ڈھنگ کا کام کرے پھر ہم ایک اسٹیشن پر رکے وہاں پر ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ تھا جس کے پینٹ کا ایک پانچہ دوسرے پانچے کی تلنا میں زیادہ لمبا تھا جس کی شرٹ گردن پر سے کھلی تھی اور جو بہت بڑا سویٹر پہنے تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ گندہ تھا وہ ایک لولی پاپ تیزی سے چوز رہا تھا میں نے اس کے لئے پراتھنا کی اور جب ٹرین چلنے لگی تو اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے بہت عدبت مسکراہت دی میں جانتا تھا کہ میری پراتھنا اس تک پہنچ گئی تھی اور جب میں نے اس کی طرف ہاتھ ہلایا تو اس نے بھی میری طرف ہاتھ ہلایا اس بات کی کوئی سنبھاؤنا نہیں ہے کہ میں اس بچے کو پھر سے کبھی دیکھ پاؤں گا پرنتو ہمارے جیون چھو گئے تھے اس سمجھ تک یہ ایک بادل بھرا دن تھا پرنتو اچانک سورج باہر نکل آیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کے عردے میں ایک روشنی تھی جو اس کے چہرے پر پرکٹ ہو گئی میں جانتا تھا کہ میرا دل خوشی کانبھو کر رہا تھا مجھے وشواہ سے کی ایسا اس لیے تھا کیونکہ ایشور کی شکتی ایک سرکٹ کے مادہم سے میرے دوارہ پرواہیت ہو رہی تھی جو بچے تک جا رہی تھی اور ایشور تک اور ہم سبھی پراتھنا کی شکتی کے پرباہوں میں تھے پراتھنا کے ایک مہتپور کار رشناتمک وچاروں کی پیڑا دینا ہے مستش کے بھیتر وہ سبھی سنسادن موجود ہیں جن کی سفل جیون کے لیے ضرورت ہے چیتنا میں وہ ویچار موجود ہیں جنہیں یدی صحیح طریقے سے مقت اور پریوکت کیا جائے تو کسی بھی کام یا پروجیکٹ میں سفلتہ حاصل کی جا سکتی ہے جب نیو ٹیشٹیمنٹ کہتی ہے آپ کے بھیتر ایشور کا سامراج ہے لیوک سیونٹین ٹوئنٹی ون تو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے رچیتا ایشور نے ہمارے مستشک اور ویکتیتوں کے بھیتر وہ ساری شکتیوں اور یوگتاؤں پردان کی ہیں جن کی ہمیں رشناتمک جیون کے لیے آوش شکتا ہے ہمیں صرف ان کا دوہن کرنا ہے اور انہیں وقصد کرنا ہے ادھرہن کے طور پر میرا ایک پریچیت ایک بزنس میں ہے جہاں وہ چار ایگزیکیوٹیوز کا باؤس ہے نیمی تندرال کے بعد یہ لوگ وچار سطر آئیوجد کرتے ہیں جس کا لکش ان رشناتمک وچاروں کا دوہن کرنا ہوتا ہے جو انہیں وچاروں کے مستشک میں گھومڑ رہے ہیں اس سطر کے لیے وہ جس کمرے کا اپیوگ کرتے ہیں اس میں ٹیلی فون یا بزر یا آفیس کا آنے سامان نہیں ہے دوہری کھڑکی پوری طرح سے بند رہتی ہے جس وجہ سے سڑک کی آوازیں اندر نہیں آ پاتی سطر شروع کرنے سے پہلے یا سموہ دس منٹ مون پراتھنا اور دھیان کرتا ہے وہ لوگ کلپنا کرتے ہیں کہ ایشور ان کے مستشک میں رشناتمک روپ سے کار کر رہا ہے ہر وقت چپ چاپ اپنے طریقے سے پراتھنا کرتا ہے اور اسے یہ درد وشواس ہوتا ہے کہ ایشور اس کے مستشک میں ان صحیح وچاروں کو پردان کرنے والا ہے جن کی اس بزنس میں ضرورت ہے مون کے سطر کے بعد بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے دماغ میں آرہے وچاروں کو باہر نکال دیتے ہیں وچاروں کو کارڈ پر لکھ لیا جاتا ہے اور ٹیبل پر رکھ دیا جاتا ہے کسی کو بھی کسی وچار کی آلوشنا کرنے کی اس سمیں عنومتی نہیں دی جاتی کیونکہ آلوشنا یا بحث رشناتمک وچار کے پرواہ کو روک دے گی کارڈوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور بعد کے سطر میں ہر ایک مولیانکن ہر ایک کا مولیانکن کیا جاتا ہے پرندو یہ ایک وچار دوہن سطر ہے جو پرانتھنا کی شکت دورہ پریرید ہوتا ہے جب اس کا بھیاش شروع کیا جاتا ہے تو ایسے وچاروں کا پرتیشت ادھیک رہتا ہے جو مولیہین اور مہتوہین ہوتے تھے پرندو جب سطر جاری رہے تو اچھے وچاروں کا پرتیشت بڑھ گیا اب اس وچار سطر میں کئی سروسریش سجھاؤ پرابت ہوتے ہیں جن کا ہر ایک مہتوہباد میں پردرشت ہوتا ہے جیسا ایک ایگزیکیوٹیوٹیو نے اسپشٹ کیا ہمیں ایسی انتردرشت ملتی ہے جس کے پرڑام نہ صرف ہماری بیلنس شیٹ پر دیکھتے ہیں بلکہ ہمیں وشواس کی ایک نئی بھاؤنا بھی جاگرت ہوتی ہے یہی نہیں ہم چاروں کے بیچ ایک گہرہ بندھن بن چکا ہے جو سنگھٹن کے باقی لوگوں میں بھی فیل رہا ہے وہ پرانے ٹائپ کا بزنسمن کہا ہے جو کہتا ہے کہ دھرم صرف سیدھاندک ہے اور اس کا بزنس میں کوئی ہستان نہیں آج کوئی بھی سفل اور یوگ بزنسمن اتپادن ویترڑ اور پرشاسن میں نوینتم اور اچھی طرح سے پرشکشت طریقوں کا پریوگ کرے گا اور کئی لوگ یہ کھوج رہے ہیں کہ کشلتہ بڑھانے کے لیے سب سے مہان طریقوں میں سے ایک پراتھنا کی شکتی ہے سترک لوگ ہر جگہ یہ جان رہے ہیں کہ پراتھنا کی شکتی کو آزمانے سے وہ اچھا محسوس کرتے ہیں بہتر کام کرتے ہیں بہتر سوتے ہیں بہتر بنتے ہیں ٹولیڈو بلیڈ کا سمپادن گریو پیٹرسن میرا مطر ہے اور وہ اولیکھنی ارجا کا سوامی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی ارجا کچھ حد تک اس کی پراتھنا کی ویدھیوں کا پریڈام ہے خداحران کے طور پر وہ پراتھنا کرتے سمیں سونا پسند کرتا ہے کیونکہ اس کا وشواس ہے کہ اس سمیں اس کا اوچیتن سب سے شانت اسٹھت میں ہوتا ہے ہمارا جیون مکھتا ہمارے اوچیتن دوارہ شاشت ہوتا ہے اگر آپ اس کے سب سے شانت چھڑ میں اس میں ایک پراتھنا بھر دیتے ہیں تو پراتھنا کا سشکت پربھاو نظر آتا ہے پیٹرسن نے ہستے ہوئے کہا پہلے میں چنتا کرتا تھا کہ میں پراتھنا کرتے کرتے کہیں سونا جاؤں اب میں سچ مچ ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہوں پراتھنا کی کئی عدبت ویدھیوں کی طرف میرا دھیان گیا ہے پردو سب سے پربھاوی ویدھیوں میں سے ایک کا ورڈن ڈاکٹر فرینک لاؤباک نے اپنے اتکرش پستک پریئر the mightiest power in the world میں کیا ہے میں اسے پراتھنا پر سب سے اچھی ویوہارک پستکوں میں سے ایک مانتا ہوں کیونکہ یہ ایسی نوین پراتھنا تقنیکوں کا ورڈن کرتی ہے جو کام کرتی ہے ڈاکٹر لاؤباک کا وشواہ سے کہ پراتھنا سے واسطبک شکتی اتپن ہوتی ہے ان کا ایک طریقہ ہے سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں پر پراتھنا کی گولی داگنا وہ اس پرکار کی پراتھنا کو فلیش پریئر کہتے ہیں وہ گزرنے والوں پر پراتھنا کی بمباری کرتے ہیں صدبہ اور پریم کے ویچاروں کو ان کی اور پریشت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آس پاس سے گزرنے والے لوگوں پر پراتھنا کی گولی داگتے ہیں وہ اپنی ساتھی آتنیوں پر پراتھنا کی گولی داگتے ہیں ایک بار وہ ایک ایسے ویکتی کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جو بہت اداس دکھ رہا تھا انہوں نے یہ دیکھا کہ جب وہ ویکتی بس میں اندر گیا تو اس کے چہرے پر بھرکوٹیاں تنی ہوئی تھیں انہوں نے اس کی طرف صدبہ اور آستہ کی پراتھنایں بھیجنا شروع کر دیا اور ایسی کلپنا کے کی یہ پراتھنایں اس کے چاروں طرف اکتریت ہو گئی ہوں اس کے مستشک میں اندر پریورشت ہو رہی ہو اچانک وہ ویکتی اپنے سر کے پیچھے ہاتھ فیرانے لگا اور جب وہ بس سے اترا تو ان کی بھرکوٹیاں گائب ہو چکی تھی اس کی جگہ ایک مسکان آ گئی تھی ڈاکٹر لاؤباک کا وشواہ سے کہ انہوں نے اکثر پوری کار یا بس کے لوگوں کا پورا ماحول پریم اور پراتھناوں کو پورے ماحول میں فیلانے کی پرکریا دورہ بدل دیا تھا پول مین کلب کار میں ایک شرابی بہت ہی اکھڑ اور روکھے طریقے سے ویوہار کر رہا تھا اور وہ اتنے دم سے بات کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اپریہ بنا رہا تھا مجھے محسوس ہوا کہ کار میں بیٹھا ہر وقت اسے نا پسند کر رہا تھا میں نے اسے تھوڑی دور بیٹھا تھا پرندو میں نے فرینک لاؤباک کے طریقے کو آزمانے کا نشے کیا اس لئے میں نے اس کے لئے پراتھنا کرنا شروع کر دیا اس بیچ میں اس کی اور صدبہو کے ویچار پریشت کر رہا تھا اور اس کے بہتر سوروب کی کلپنا کر رہا تھا تتکال بینہ کسی اسپشت کارن کے وہ حویقت میری دشاں میں مڑا اور اس نے میری طرف ایک منمہک مسکان فکی اور صلاح کرنے کی مدرہ میں اپنا ہاتھ اٹھایا اس کا پورا ویوہار بدل گیا اور وہ شانت ہو گیا میرے پاس یہ وشواس کرنے کے پورے کارن ہے کہ پراتھنا کے ویچار پرواہوی دھنگ سے اس تک پہنچ چکے تھے جانتہ کے سامنے بھاشر دینے سے پہلے اپسیت لوگوں کے لئے پراتھنا کرنا اور ان کے پرتی پریم اور صدبہو کے ویچار سمپریشت کرنا میری عادت ہے کئی بار میں سروتاؤں میں سے ایک یا دو لوگوں کو چن لیتا ہوں جو یا تو نراش یا پھر ویرودھی دکھ رہے ہوں اور میں اپنی پراتھنا اور صدبہو کے ویچاروں کو خاص طور پر ان کی اور پریشت کرتا ہوں حال ہی میں میں ایک دچھل پشمی شہر میں چیمبر آف کامرس کے وارشک بھوچ کو سممدد کرتے سمیں میں نے دیکھا کہ شروتاؤں میں سے ایک ویکتی مجھے گسے سے دیکھ رہا تھا یہ سمبھو تھا کہ اس کے چہرے کے بھاؤں کا مجھ سے کوئی لینہ دینا نہ ہو پر انتو میں ویرودھی اور کروڈھی دکھ رہا تھا بولنا شروع کرنے سے پہلے میں نے اس کے لئے پراتھنا کی اور اس کی دشاں میں پراتھناوں کی سرنکھلا اور صدباؤں کے ویچاروں کو داغا بولتے سمیں بھی میں نے یہ کرنا جاری رکھا جب میٹنگ ختم ہو گئی اور جب میں لوگوں سے ہاتھ ملا رہا تھا تو اچانک میرے ہاتھ کو ایک زبرزست ہاتھ نے پکڑ لیا اور میں اسی ویکتی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر چوڑی مسکرہاڑ تھی اس نے کہا سچ کہوں تو جب میں اس میٹنگ میں آیا تو میں آپ کو پسند نہیں کرتا تھا میں عبدیشکوں کو پسند نہیں کرتا تھا مجھے اس بات میں کوئی ترک نہیں دکھا کہ ایک پادری کو وقتہ کروپ میں ہماری چیمبر آف کومس کے بھوج میں بلائے جائے میں آشا کر رہا تھا کہ آپ کا بھاسن سفل نہ ہو بہرحال جب آپ بولے تو کسی شکتی نے مجھے اسپرش کیا اب میں ایک نیا انسان انبھو کر رہا ہوں میرے اندر شانت ایک عجیب سا بھاو آ گیا ہے اور میں عشور اور عشور جانتا ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں یہ میرا بھانسٹ نہیں تھا جس کا یہ پربھاو پڑا یہ پراثنہ کی شکتی کا پرتاب تھا ہمارے مستشک میں ہمارے پاس لگ بگ دو بلین چھوٹی سٹوریج بیٹرییاں ہیں مانوی مستشک وچاروں اور پراثنہوں کے مادھیم سے شکتی پریشت کر سکتا ہے مانوی شریر کی چمبکی شکتی کو واسطوی روپ سے جہاچا گیا ہے ہمارے پاس ہزاروں چھوٹے چھوٹے پریشت سٹیشن ہیں اور جب یہ پراثنہ دوارہ جاگرد کیا جاتے ہیں تو ویکتی میں اور ویکتیوں کے بیچ پرچر شکتی پرواہد کرنا سمبھو ہے ہم پراثنہ دوارہ شکتی پریشت کر سکتے ہیں جو پریشت اور پراثنہ دوارہ پراثنہ دوارہ شکتی دونوں کی روپ میں ہی کام کرتی ہے میں ایک ویکتی کے ساتھ کام کر رہا تھا جو شرابی تھا وہ لگ بگ چھے مہینوں سے سوکھا تھا یعنی اس نے شراب نہیں پی تھی ایک بار وہ بزنس ٹور پر کہیں باہر گیا تھا ایک منگلوار کو دوپہر چار بجے مجھے پراثنہ دوارہ شکتی کی یاد بار بار آتی رہی کوئی شکتی مجھے اس کی اور کھیچ رہی تھی اس لیے میں نے اپنا سارا کام بند کر دیا اور اس کے لیے پراثنہ کرنے لگا میں نے اس کے لیے لگ بگ آدھا گھنٹے تک پراثنہ کی پھر وہ حساس ختم ہو گیا اور میں نے پراثنہ کرنا بند کر دیا کچھ دنوں بعد اس نے مجھے ٹیلی فون اور بتایا میں پچھلے سبتہ بوشٹن میں تھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اب تک شراب نہیں پی حالانکہ پچھلے سبتہ میری ایک بار بہت پرور اچھا ہوئی تھی کیا منگلوار کو چار بجے میں نے پوچھا حیران ہو کر اس نے مجھے جواب دیا ہاں پر انتو آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو کس نے بتایا کسی نے نہیں میں نے جواب دیا میرا مطلب ہے کم سے کم کسی انسان نے تو مجھے نہیں بتایا پھر میں نے اسے بتایا کہ منگلوار کو چار بجے مجھے اس کے بارے میں کیسا آبھاس ہوا تھا اور میں نے اس کے لئے آدھا گھنٹے تک پراثنہ کی وہ حد پرب رہ گیا اور اس نے کہا میں ہوتیل میں تھا اور بار کے سامنے رک گیا میرے مند میں ایک جبردست دوند چل رہا تھا میں نے آپ کے بارے میں سوچا کیوں کی مجھے اس سمیں مدد کی سخت ضرورت تھی اور میں نے پراثنہ کرنا شروع کر دیا اس کی پراثنہ مجھ تک پہنچ گئی اور میں نے بھی اس کے لئے پراثنہ کرنا شروع کر دیا ہم دونوں کی پراثنہ میں شامل ہونے سے سرکٹ پورا ہو گیا اور ہماری پراثنہ عیشور تک پہنچ گئی اس پرکار اس ویکتی کو اتنی شکتی مل گئی کی وہ اس سنکٹ سے اوبر سکے اور اس نے کیا کیا وہ ایک دکان میں گیا اس نے بکسہ بھر کینڈی خریدی اور اس نے بینا روکے پوری کینڈی ختم کر دی اس تیوہ بچ گیا جیسا اس نے کہا پراثنہ اور کینڈی نے اسے بچا لیا ایک یوہ ویواہیت مہلا نے سویکار کیا کی وہ اپنے پڑوسیوں اور مطروں کے پرتک گھڑا ارشیا اور نفرت کے بھاو سے بھری ہوئی تھی وہ بہت ڈری ہوئی بھی تھی وہ اپنے بچوں کے بارے میں ہمیشہ چنچت رہتی تھی چنچت رہتی تھی کہ کہیں وہ بیمار نہ پڑ جائیں یا ان کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائیں یا وہ اسکول میں فیل نہ ہو جائیں اس کا جیونہ سنتوش ڈھر گھنڈا اور دکھ کا کانوڑک سنیوگ تھا میں نے اس سے پوچھا کی کیا اس نے کبھی پراثنہ کی ہے اس نے جواب دیا صرف تبھی جب میں کسی ایسی استطیق کا سامنا کرتی ہوں جس سے میں بری طرح ہتاش ہو جاتی ہوں پر انتہ مجھے سویکار کرنا ہوگا باقی پراثنہ کا میرے لیے کوئی ارث نہیں ہے اس لیے میں زیادہ پراثنہ نہیں کرتی میں نے سجھاؤ دیا کہ واسطیق پراثنہ کے ابھیاز سے اس کا جیون بدل سکتا ہے میں نے اسے نفرت کے بجائے پریم کے ویچار بھیجنے اور ڈاکٹر کے بجائے وشواس کے ویچار بھیجنے کے سمبند میں نردیش دیئے میں نے سجھاؤ دیا کہ ہر دن جب بچوں کے اسکول میں اسکول سے گھر آنے کا سمجھ ہو تو وہ پراثنہ کرے وہ اپنی پراثنہوں کو اشور کی سرک شاتمک اچھائیوں کے لیے دھنیواد دے پہلے تو وہ شنکالو تھیں پر انتوباد میں وہ اتنی استاہیت ہو گئی کہ پراثنہ کے سب سے پربل سمرتکوں میں سے ایک بن گئی وہ روچ اسے پستکیں اور پیمفلیٹ پڑھتی اور پراثنہ شکتی کی ہر پرباہوی تقنیق کا بھیجنے کرتی اس ویدھی سے اس کا جیون بدل دیا جیسا نیچے دیئے گئے پتر سے پردرشت ہوتا ہے جو اس نے مجھے حالی میں لکھا مجھے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سبتاؤں میں میں نے اور میرے پتی نے عدبھت پراثنہ کی ہے میری سب سے مہان پراثنہ اس رات میں شروع ہوئی جب آپ نے مجھے بتایا کہ اگر آپ پراثنہ کرتے ہیں تو آپ کا ہر دن اچھا گزرتا ہے میں نے اس ویچار کو ابھیاس مطارنا شروع کیا جب میں صبح سو کر اٹھتی ہوں تو اس منٹ سے میں وشواس کرتی ہوں کہ میرا دن اچھا رہے گا اور میں وشواس سے کہہ سکتی ہوں کہ اس دن کے بعد سے میرا کوئی بھی دن برا نہیں گزرا آشیہ جنگ بات یہ ہے کہ میرے دن دراصل پہلے سے زیادہ سکھت نہیں رہے یا پہلے کی طرح ہی چھٹ پٹ پریشانیوں سے مقت نہیں رہے پر انتو اب ان میں مجھے پریشان کرنے کی ذرا بھی شکت نہیں بچی ہر رات میں پراثنہ کرتے سمیں ان چیزوں کی سوچی بناتی ہوں جن کے لئے میں کرتگی ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں جو اس دن کے دوران ہوئی جن سے میرا دن سکھت بنا میں جانتی ہوں کہ اس عادت نے میرے مستش کو اس بات کے لئے تیار کیا ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو چھانٹ لیں اور بری باتوں کو بھول جائیں یہ حتت ہے کہ پچھلے چھ سپتہوں سے میرا کوئی بھی دن برا نہیں گزرا اور میں نے نراش ہونے سے انکار کر دیا میرے لئے کسی چمتکار سے کم نہیں ہے اس نے پراثنہ کی شکتی آزمانے کے دورا آشر جنک شکتی کو کھوج لیا آپ بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں پراثنہ سے پربھاوی پریڈام حاصل کرنے کے لئے دس نیم نم لکھت ہیں ایک ہر دن کچھ منٹ کا سمیں نکالیں اس دوران کچھ بھی نہ بولیں صرف عیشور کے بارے میں سوچیں اس سے آپ کا مستشک ادھیاتمی روپ سے گرہنشیل بنے گا دو پھر آسان سہج شبدوں میں پراثنہ کریں آپ کے دل میں جو ہو ایسا نہ سوچیں کہ آپ کو دکیانوسی دھارمک واقعوں کا ہی پریوک کرنا ہے اپنی بھاشا میں بھی ایشور سے بات کریں ایشور آپ کی بھاشا سمجھتا ہے تین بزنس کے دوران یا یاترہ میں یا بس یا ٹرین یا اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے پراثنہ کریں اپنی آنکھیں بند کر کے دنیا سے اپنا دھیان ہٹا لیں اور ایشور کی اپستیتی پر اپنا دھیان کے اندریت کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی پراثنائے کریں آپ ہر دن ایسا جتنا زیادہ کریں گے آپ کو ایشور کی اپستیتی کا احساس اتنا ہی زیادہ ہوگا پراثنہ کرتے سمجھ ہمیشہ مانگتے نہ رہیں اس کے بجائے یہ وشواس جتائیں کہ ایشور نے آپ کو کتنی نیامتیں دی ہیں اور اپنی ادھکانش پراثناؤں میں ایشور کی کرپا کے لیے اسے دھنیواد دیں پھانچ اس وشواس کے ساتھ پراثنہ کریں یہ جانوں کے جیون میں ایشور کے پریم اور سنرکشن کو لا سکتی ہے چھوٹی پراثنہ میں نکراتمک ویچار کا پریوک کبھی نہ کریں کیول سکراتمک ویچاروں سے ہی پریڈام ملتے ہیں سات ہمیشہ ایشور کی اکشا کو سویکار کرنے کے لیے سہمت رہیں آپ جو چاہتے ہیں وہیں مانگیں پرنتو یہ بھی کہیں کہ ایشور آپ کو جو دے گا آپ اسے خوشی خوشی سویکار کریں گے ہو سکتا ہے کہ ایشور آپ کو مانگی گئی چیز سے کوئی بہتر چیز دے رہا ہو ہر چیز کو ایشور آٹھ ہر چیز کو ایشور کے ہاتھ میں سوپنے کی عادت ڈالیں سروسریشت کام کرنے کی یوگتہ مانگیں اور پریڈاموں کو پورے وشواس سے ایشور کے ہاتھوں میں سوپ دیں نو جن لوگوں کو آپ پسند نہیں کرتے یا جنہوں نے آپ کے ساتھ برا برطاؤ کیا ہے ان کے لیے پراثنہ کریں نفرت یا ودویش ادھیاتمک شکتی کی پہلے نمبر کی بادھا ہیں دس ان لوگوں کی سوچی بنائیں جن کے لیے آپ پراثنہ کرنے والے ہیں آپ دوسرے سکھی ہونا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ سکھی ہوں گے یا دکھی یہ فیصلہ کون کرتا ہے جواب ہے آپ خود ایک ٹیلی ویزن کارکرم میں ایک ٹیلی ویزن ہستی کے آتی تھی کے روپ میں ایک بزرگ ویکتی آیا وہ بہت دورلف ویکتی تھا اس کی باتیں پوری طرح سے بینہ ریہسل کی تھی اور وہ بینہ تیاری کے بول رہا تھا اس کا ویکتی تو خوشنما اور پرفلت تھا اور اس کی باتیں اس کے ویکتی تو اسے سہج روپ سے باہر نکل رہی تھی جب بھی وہ کچھ کہتا تھا تو یہ اتنا سہج سٹیک ہوتا تھا کہ کارکرم دیکھنے والے لوگ ہنسی کے مارے دھورے ہو رہے تھے وہ اسے پسند کر رہے تھے ٹیلی ویزن کی ہستی پر بھی پربھاو پڑا اور وہ بھی دوسروں کے ساتھ اس کی باتوں کو آنند لے رہا تھا آخر میں اس نے اس بزرگ ویکت سے پوچھی لیا کہ وہ اتنا خوش کیوں ہے اس نے پوچھا آپ کی خوشی کا راز کیا ہے بزرگ ویکتی نے جواب دیا کچھ نہیں میری خوشی کا کوئی بڑا راز نہیں ہے یہ تو اتنا ہی سیدھا ہے جتنی کی آپ کے چہرے پر لگی آپ کی ناک جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے پاس دو وکلپ ہوتے ہیں یا تو میں خوش رہوں یا پھر دکھی رہوں اور آپ کو کیا لگتا ہے میں کون سے وکلپ چنتا ہوں میں صرف خوش رہنے کا وکلپ چنتا ہوں اور یہی میری خوشی کا راز ہے یہ بہت سادھارڈ سی بات لگتی ہے اور یہ لگ سکتا ہے کہ یہ بزرگ وقتی سطحی بات کر رہا ہو پر انت مجھے ابراہم لنکن کی یاد آ جاتی ہے جن پر کوئی بھی سطحی ہونے کا عروب نہیں لگا سکتا وہ کہتے تھے کہ لوگ اتنے ہی خوش رہتے ہیں جتنے خوش رہنے کا وکلپ بے چنتے ہیں اگر آپ دکھی رہنا چاہتے ہیں تو آپ بڑے آرام سے دکھی رہ سکتے ہیں یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے صرف دکھی رہنے کا وکلپ چنیں اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف برا ہو رہا ہے کوئی کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ سچ مچھ دکھی ہو جائیں گے پر انت اس کی بجائے خود سے کہیں ہر چیز اچھی ہو رہی ہے زندگی بہت بڑی آئے میں سکھی رہنے کا وکلپ چنتا ہوں اور آپ سچ مچھ سکھی ہو جائیں گے بڑے لوگوں کی تلنا میں بچے خوشی کے زیادہ بڑے وششگی ہوتے ہیں وہ ہے ویسک جو پہلے دل میں ادھیر آوستہ یا وردہ آوستہ میں بھی بچپن کو بنائے رکھتا ہے وہ ایک جینیس ہے کیونکہ وہ اس سچ مچھ سخت بھاؤ کو بنائے رکھتا ہے جو عیشور نے بچوں کو پردان کیا ہے اس لیے تو عیسیٰ مسیح نے کہا تھا کہ اس دنیا میں اچھی طرح جینے کا طریقہ بچوں کی طرح ساف دل اور دماغ سے جینے کا طریقہ ہے دوسرے شبدوں میں اپنی آتما کو کبھی بڑھایا نیرس نہ بننے دیں آتے دھک پر اسکریت نہ بنیں میری نو سال کی بیٹی ایلیزابیت کے پاس خوشی کا جواب ہے میں نے اس نے ایک دن پوچھا کیا تم خوش ہو بیٹے ہاں میں خوش ہوں اس نے جواب دیا کیا تم ہمیشہ خوش رہتی ہو میں نے پوچھا ہاں اس نے جواب دیا میں ہمیشہ خوش رہتی ہوں تم کس بات سے خوش رہتی ہو میں نے اس سے پھر سے پوچھا یہ تو میں نہیں جانتی اس نے کہا میں صرف خوش رہتی ہوں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی جسے تمہیں خوشی ملتی ہوگی میں نے پھر سے پوچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے کس بات سے خوشی ملتی ہے اس نے کہا اپنے دوستوں سے مجھے خوشی ملتی ہے میں انہیں پسند کرتی ہوں اسکول جانے میں مجھے خوشی ملتی ہے میں نے کچھ نہیں کہا پرنتو اس نے یہ عادت مجھ سے تو نہیں سیکھی ہے مجھے میرے ٹیچرز پسند ہیں میں چرچ جانا پسند کرتی ہوں مجھے سنڈے سکول اور سنڈے سکول کی ٹیچرز پسند ہیں میں اپنی بہن ماغریٹ اور بھائی جان سے پریم کرتی ہوں میں اپنے ماتا پتا سے پریم کرتی ہوں جب میں بیمار ہوتی ہوں تو میرا دھیان رکھتے ہیں مجھ سے پریم کرتے ہیں اور مجھ سے اچھا ویوہار کرتے ہیں خوشی کا الیجابیت کا یہی فارمولا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہی خوشی کا اصلی فارمولا ہے اس کے دوست یعنی کہ اس کے صحیح ہوگی اس کا سکول یعنی جس جگہ پہ کام کرتی ہے اس کا چیرچہ اور سنڈے سکول جہاں پوجہ کرتی ہے اس کے بھائی بہن اور ماتا پتا یعنی کہ اس کا گھرے لو دائرہ جہاں اسے پریم ملتا ہے یہی تو خوشی کا سارانش ہے اور آپ کو جیون میں انہی شیطروں میں سب سے ادھیک خوشی ملتی ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے ایک سموہ سے ان باتوں کی سوچی بنانے کو کہا گیا جن سے انہیں سب سے ادھیک خوشی ملتی ہے ان کے جواب بہت مرم اسپرشی تھے یہ رہی لڑکوں کی سوچی اڑتا ہوا آبابیل گہرے ساف فانی میں دیکھنا ناؤ سے کٹتا ہوا پانی پاس سے گزرتی ہوئی تیز ٹرین کوئی بھاری چیز اٹھاتی ہوئی بیلڈر کی کرین میرے کتے کی آنکھیں اور لڑکیوں کو ان چیزوں سے سب سے ادھیک خوشی ملتی تھی ندی میں سڑک کی روشنی کا پرتیبیم پیڑوں میں لال چھت چمنی سے اٹھتا دھوان لال مکمل بادلوں میں چاند ان وسطوں میں برہمان کا سندر سار ہے جسے ارد ابھی وقت دی گئی ہے سکھی وقت بننے کے لئے آتما صاف ہونا چاہیے ایسی آنکھیں ہونی چاہیے جو سادھرد درشے میں بھی رومانس کھوج لے بچے کی طرح معصوم دل ہونا چاہیے اور عدیات میں سادگی ہونا چاہیے ہم میں سے کئی لوگ اپنے دکھ کا نرمان خود کرتے ہیں حالانکہ ہمارے سارے دکھوں کا کارل ہم خود نہیں ہوتے کیونکہ ساماجک پرستیتیوں بھی ہمارے بہت سے دکھوں کے لئے ذمہ دار ہوتی ہیں پر انتو پھر بھی یہ سچ ہے کہ کافی حد تک ہمارے جویچار اور ہمارے رویہ ہمیں جیون میں سکھی یا دکھی بناتے ہیں ایک پرسید وقتی کا قطن ہے پانچ میں سے چار لوگ اتنے سکھی نہیں ہیں جتنے کی وہ ہو سکتے ہیں پھر وہ آگے کہتا ہے دکھ سب سے عام مانسک استحتی ہے کیا مانویے سکھ اتنا کم ہو گیا ہے کی کیا مانویے سکھ اتنا کم ہو گیا ہے یہ کہتے ہوئے مجھے جھجک ہو رہی ہے پر انتو میں پاتا ہوں کہ اتنے ادھیک لوگ دکھ بھرا جیون جی رہے ہیں کہ میں ان کی گنتی نہیں کر سکتا چونکہ سکھی ہونا ہر انسان کی مول بھوت اکشہ ہے اس لئے اس بارے میں کچھ کیا جانا چاہیے سکھ حاصل کیا جا سکتا ہے اسے حاصل کرنے کی پرکریہ بھی جٹل نہیں ہے ہر انسان جو اسے چاہتا ہے جو اس کے اکشہ رکھتا ہے اور جو صحیح فارمولے کو سیکھتا ہے اس کا پریوک کرتا ہے وہ سکھی ویکتی بن سکتا ہے ایک بار میں ایک ریلوے ڈائننگ کار میں ایک پتی پتنی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جو میرے لئے اجنبی تھے پتنی مہنگے کپڑے اور جیورات پہنے تھی اور فر اور ہیرے ان کی امیری کی کہانی کہہ رہے تھے پر انتو وہ اپنے آپ سے دکھی لگ رہی تھی وہ بار بار تیز آواز میں شکایت کر رہی تھی کہ ڈبے میں گندگی تھی سرویس بہت خراب تھی اور بھوجن بلکل گھٹیا تھا وہ ہر چیز کے بارے میں شکایت کر رہی تھی اور ہر چیز کے بارے میں پریشان دیکھ رہی تھی دوسری طرف اس کا پتی خوش مجاز اور جندہ دل انسان تھا جس میں اسپش روپ سے یہ شمتہ تھی کیوہ ہر چیز میں خوشی جھوڑھ لیتا تھا مجھے لگا کیوہ اپنی پتنی کے آلوشناتمک رویہ پر تھوڑا لجت تھا اور کچھ حد تک نراش بھی کیونکہ وہ اسے خوش کرنے کے لیے اس یاترہ پر لے جا رہا تھا چرچہ بدلنے کے لیے اس نے پوچھا کہ میں کس بزنس میں ہوں اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک وقیل ہے پھر اس نے ایک بار ایک بہت بڑی گلتی کی وہ انگیاتمک روپ سے مسکراتے اس نے کہا میری پتنی منفیکچرنگ بزنس میں ہے مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ وہ بزنس اومن یا ایکزیکیٹیو جیسی نہیں دکھ رہی تھی اس لیے میں نے پوچھا وہ کس چیز کا نرمان کرتی ہیں دکھ کا اس کا جواب تھا وہ اپنے دکھوں کا نرمان کرتی ہے حالانکہ اس انعوشک ٹپڑی کے بعد میز پر عجیب سے شانتی چھا گئی پر انتو میں اس کی ٹپڑی کے لئے اس کا کرتک گئے تھا کیونکہ یہ ہواک کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں صحیح ہے وہ اپنے دکھ کے خود ذمہ دار ہیں خود اس کا نرمان کرتے ہیں یہ دکھا دیکھیں کیونکہ جیون میں پہلے سے ہی سمسیاؤں کی کوئی کمی نہیں ہے جو ہمارے سکھ کو کم کرتی ہے ایسے میں یہ مرکتہ پوڑ ہے کہ آپ اپنے دماغ میں اور ادھک دکھوں کا نرمان کر لیں جن دکھوں پر آپ کا بہت کم نینترد ہے یا کوئی نینترد نہیں ہے اس کے علاوہ اپنی طرف سے دکھوں کا نرمان کرنا کتنا مرکتہ پوڑ ہے اس بات پر زور دینے کے بجائے کہ کس طرح لوگ اپنے دکھوں کا نرمان خود کرتے ہیں آئیے اب ہم اس فارمولے کی طرف بڑھیں جس سے اس دکھ کے نرمان کی پرکریہ کو ہی سمابت کیا جا سکتا ہے اتنا کہنا ہی پریابت ہے کہ ہم اپنے دکھ کا نرمان خود کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے من میں دکھی ویچاروں کو سوچتے ہیں ہم نکراتمک بھاؤناوں سے بھرا اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں کہ ہر چیز بری ہونے لگتی ہے یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو وہ مل ملا ہے جس کے وہ یوگی نہیں ہیں اور ہم میں جتنی یوگیتہ ہے ہمیں اتنا نہیں مل رہا ہے نفرت ودویش اور دربھاؤنا کے بھاؤ اپنی چیتنہ میں بھر کر ہم اپنے دکھ کو اور ادھگ بڑھا لیتے ہیں دکھ نرمان کی پرکریہ ہمیشہ ڈر اور چنتہ کے مول تتوں کا مہتپور پریوک کرتی ہیں ان میں سے پرتیک کے بارے میں اس پستک میں الگ چرچہ کی گئی ہے ہم صرف اس سمیں اتنا ہی بتانا چاہتے ہیں اور زور دے کر بتانا چاہتے ہیں کہ اور ستویکتی کے زیازدر دکھ خود کے بنائے ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے دکھ کا نرمان بند کر کے اپنے سخ کا نرمان پرارم کریں میری ایک ریلی آترہ کے دوران ہوئی ایک گھٹنا شاید اس کا جواب سجھا دے ایک پرانی شیلی کی پول مین کار میں ہم آزہ درجن لوگ داڑھی بنا رہے تھے اکثر بھیڑ بری ٹرین میں رات کا سفر کرنے کے بعد لوگوں کا موڑ اچھا نہیں رہتا اس لیے چرچہ نہیں ہو رہی تھی اور صرف ہاں ہاں میں باتیں ہو رہی تھی تب ہی وہاں ایک وقتی آیا جس کے چہرے پر چوڑی سی مسکان تھی اس نے ہم سب سے خوشنما انداز میں گوڈ ماننگ کہا حالانکہ بدلے میں اسے مرے ہوئے گوڈ ماننگ سننے کو ملے وہ داڑھی بناتے سمیں شاید انجانے میں ایک خوشنما دھن گنگنا رہا تھا کچھ لوگوں کو یہ ناغوار گزرا ان میں سے ایک نے آخر کار وینگ میں پوچھی لیا آپ آج بہت خوش لگ رہے ہیں اس کا کیا کارن ہے ہاں اس وقت نے جواب دیا میں سچ مچ خوش ہوں مجھے اچھا لگ رہا ہے پھر اس نے آگے کہا میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ خوش رہنا میری عادت ہے اس نے اتنا ہی کہا پرنٹ مجھے وشواس ہے کہ اس دن وہاں پر موجود سبھی لوگوں کے کانوں میں اس کے یہی روچک شبد گونج رہے ہوں گے خوش رہنا میری عادت ہے یہ بہت گہری بات ہے کیونکہ سچ مچ سکھی یا دکھی رہنا ہماری مانسک عادت ہوتی ہے جسے ہم بھکسیت کرتے ہیں وہ دھی مطہ پور کہاؤتوں کی سنگر ہے بک آف پروورس میں کہا گیا ہے خوش دل انسان ہمیشہ جسن مناتا ہے پروورس ففٹین ففٹین دوسرے شبدوں میں آپ خوش دل بن جائیے یعنی کہ سکھی رہنے کی عادت ڈال لیجیے اور جیون ایک لمبا جسن بن جائے گا یعنی کہ آپ جیون کے ہر دن ہر پل کا آنم دے سکیں گے سکھی رہنے کی عادت سے ہی جیون سکھی بنتا ہے اور چونکہ ہم اس عادت کو وکسیت کر سکھ اس لئے اپنے سکھ کا نرمان کرنے کی شکت ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے سکھ کی عادت صرف سکھی چنتن کے ابھیاز سے وکسیت ہوتی ہے سکھ بدلے میں سکھ کا وچار بھر لیں ہر صبح بستر چھوڑنے سے پہلے کچھ دیر لیٹے رہیں اور اپنے چیتن مستشک میں سکھ کے وچار بھریں دن میں آپ کو سکھ انبوہ ہو سکتے ہیں ان کلپناو کی تصویروں کو اپنے دماغ سے گزرنے دیں ان کا آنند لیں اس طرح کے وچار وں سے اس طرح کی گھٹناو کو ہونے مدد ملتی ہے یہ کبھی نہ سوچے کہ آپ کا دن خراب گزرے گا ہو سکتا ہے کہ آپ سوچنے بھر سہی آپ سچ مچ گھٹناو کو برا بنانے میں مدد کر رہے ہوں ہے کہ آپ نے اپنے دن کی شروعات غلط طریقے سکھی تھی اس کی بجائے کر اس یوزنہ کو آج ما کر دیکھیں جب آپ اٹھیں تو زور سے تین بار کہیں یہ دن پر بھونے بنایا ہے ہم اس میں خوش ہوں گے اور اس کا آنند لیں بھجن 1118 24 اسے تھوڑا ویکتیگت بنا لیں اور کہیں میں اس میں خوش رہوں گا اور اس کا آنند دوں گا اسے تیز اور اسپشت سور میں دوہرائیں اور سکراتمک سور میں پربلتا سے اس کا اچارڑ کریں ظاہر ہے یہ واق کے بائبل کے ہیں اور یہ دکھ کا اچھا علاج ہے اگر آپ اس وقت تب ناشتے کے پہلے تین بار دھوراتے ہیں اور اس کے شبدوں کے ارث پر منن کرتے ہیں تو آپ سکھ کے منو ویجیان کے سہارے اپنے دن کو شروع کرتے ہیں اور ایسا کر کے آپ دن کے چاریتر کو پریورت کر دیں گے کپڑے پہنتے سمیں یا داڑھی بناتے سمیں یا ناشتہ کرتے سمیں خود سے اس طرح کے واقع جور جور سے کہیں مجھے وشواس ہے کہ آج کا دن بہت بڑی گزرے گا مجھے وشواس ہے کہ میں آج سامنے آنے والی ساری سمسیاؤں کو سفلتہ سے سلجھا گھٹنائے بری نہیں ہوں گی ایشور یہاں ہے اور میرے ساتھ ہے اس کے سہارے میں سفل ہو جاؤں گا میں ایشور کو ہر اچھی چیز کے لئے دھنیواد دیتا ہوں میں کبھی ایک ایسے دکھی انسان کو جانتا تھا جو ہمیشہ بریک فارش ٹیبل پر اپنی پتنی سے کہتا بات نہیں تھی کیونکہ اگر آپ دکھت پریڈاموں کی کلپ نہ کریں گے ان میں وشواس کریں گے تو آپ ایسا کر اسی طرح کی پریستی کا نرمان کریں گے اس لئے ہر دن کی شروعات میں سخت پریڈاموں کی کلپ نہ کریں اور آپ کو یہ دیکھ کر سخت آشری ہوگا کی اکثر آپ کے ساتھ گھڑنا اچھی ہوں گی پرنتو میں نے جس مہتوپور اپچارک تقنیق کا سجھاؤ دیا ہے کیول اسی پر عمل کرنا ہی پریاب نہیں ہے جب تک کہ آپ پورے دن اپنے کاریوں اور نظریوں کو سکھی جیون کی مولبوت سدھانتوں پر آدھارت نہیں کرتے اس سدھانتوں میں سب سے مولبوت اور آسان سدھانتوں میں سے ایک ہے مانوی پریم اور صد بھاؤ یہ آشی جنک ہے کہ دیالوتا اور کوملتا کی ایک سنجیدہ ابھیوکتی سے کتنی خوشی پرابط ہو سکتی ہے میرے مطر ڈاکٹر سیمو الشومیکر نے ایک بار ساجہ مطر کے بارے میں ایک مر مسپرشی کہانی لکھی تھی راستن ینگ نیو یارک میں گرینڈ سینٹرل سٹیشن میں پورٹر نمبر 42 کے روپ میں پرسید ہے وہ آجیوکا کے لیے بوجھ اٹھاتا ہے پرند اس کا اصلی کام دنیا کے مہانتم ریلوی سٹیشن میں پورٹر روپ میں مسیحی کے بھاو کو جیون میں اتار نا ہے جب وہ کسی ویکتی کا سوٹ کس اٹھاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ تھوڑی سی عیسائی مطرتہ ستھاپت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ گراہ کو سعودھانی سے دیکھتا ہے کہ اسے آشا اور ساحس پردان کرنے کا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے وہ جس طرح سے یہ کام کرتا ہے وہ اس میں بہت کشل ہے ادارن کے طور پر ایک دن اسے ایک ٹھگنی سی بڑھی مہیلہ کو ٹرین میں بٹھانے کو کہا گیا وہ ویل چیئر پر تھی اس لیے اسے لیفٹ میں نیچے لے گیا جب وہ لیفٹ میں لے جا رہا تھا جب لیفٹ نیچے جانے لگی تو روشترن ینگ وہاں کھڑا رہا اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایشور سے پوچھا کی وہ کس طرح اس کی مدد کر سکتا ہے اور ایشور نے اسے جواب دیا جب اسے لیفٹ سے باہر لے جا رہا تو اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اس نے آگے کہا مہیلہ ہونے کے ناتے اسے یہ سنن کر اچھا لگا اور اس تطھے کے باوجود کہ اس کی مانسک دشا ٹھیک نہیں تھی اس کے چہرے پر چمک آگئی اس نے پوچھا تم مجھ سے اچھی باتیں کیوں کر رہے ہو سچ مجھ تم دوسروں کا دھیان رکھتے ہو اس نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ دکھی تھیں میں نے دیکھا کہ آپ رو رہی تھی اور میں نے اشور نے کہا اس کے ہیٹ کے بارے میں بولو ریس کے ذکر کا پیچار میرا تھا روشن ینگ اور اکٹھے جانتے تھے کہ ایک مہیلہ کی دماغ میں اس کی مشکل سے دور ہٹایا جائے کیا پریشان ہے اس نے مہیلہ سے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا مجھے لگتار درد ہو رہا ہے اور میں اس سے کبھی مقت نہیں رہ پاتی کئی بار تو مجھے لگتا ہے کہ میں سہن نہیں کر پاؤں گی کی آپ جانتے ہیں کہ ہر سمیں درد ہوتے رہنے کا انبھوک ایسا ہوتا ہے رولشٹن کے پاس اس کا جواب تھا ہاں میڈم میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے ایک آنکھ کھو دی ہے اور یہ گرم لوہی کی طرح دن رات مجھے پریشان کرتی ہے پرنتو محلہ نے کہا تم تو ابھی خوش دکھائی دے رہے ہو یہ کیسے سمبھا ہوا اس سمیں تک ینگ نے اسے ٹرین میں اس کی سیٹ پر بٹھا دیا تھا اور اس نے کہا صرف پرارتھنا سے دھیمے سے اس نے پوچھا کیا پرارتھنا صرف پرارتھنا درد کو دور کر دیتی ہے روشت نے جواب دیا شاید یہ ہمیشہ سے دور نہیں رہتی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کرتی ہیں پرنتو یہ ہمیشہ سے جیتنے میں مدد جرور کرتی ہے اس لئے ایسا لگتا ہے کہ درد کم ہو رہا ہے سی پرارتھنا کرتی رہے میڈم اور میں بھی آپ کے ایک رات گرینڈ سینٹرل اسٹیسن پر رولسٹن ینگ کو پیزر کے مادین سے سوشنا کے اندر میں بلوائے گیا وہاں پر ایک یوہ مہلہ کھڑی تھی جس نے کہا میں آپ کو ایک دیالو پریم پور اور سمجھ سے پری پور تھے پھر یوہ مہلہ رونے لگی اور دکھ میں سبکیاں لینے لگی رولسٹن چپ چاپ کھڑا کھڑا اسے دیکھتا رہا پھر اس نے کہا روئیے مت میڈم روئیے مت آپ کو رونا نہیں چاہیے آپ کو دھنیوات دیتے ہوئے پرارتھنا کرنا چاہیے آشیر چکیت ہوکر لڑکی نے پوچھا دھنیوات کی پرارتھنا مجھے کیوں کرنا چاہیے کیوں کی رولسٹن نے کہا کئی لوگ آپ سے کم عمر میں آنات ہو جاتے ہیں آپ نے اپنی ماں کے ساتھ کافی کافی لمبا سمجھ گزار رہے ہیں اور اس کے پاس جب ہم باتیں کر رہے ہیں صبح کیا تھم گئی اور آنسو سوک گئے رولسٹن کی دیالوتا کا پتری پر بھی وہی پربھا پڑا جو اس کی ماں پر پڑا تھا اس بڑے اسٹیشن پر جہاں ہزاروں لوگ پاس سے گزر رہے تھے ان دونوں کو اس ورات اپستیتی کا انوبہ ہوا جس نے اس عدبت پورٹر کو اس طریقے سے پریم کا سندیش فیلانے کے پریرد کیا تھا رولسٹائی نے کہا ہے جہاں پریم ہے وہیں ایشور ہے اور ہم اس میں جوڑ سکتے ہیں کہ جہاں ایشور ہے اور پریم وہیں سکھ بھی ہے تو سکھی رہنے کے لئے ایک ویوہ ہر ایک سدھانتی ہے کہ پریم کا بھی کریں میرا ایک دوست ایش سی میٹن واسطو میں سکھی انسان ہے جو اپنے کام کے سلسلے میں اپنی اتنی ہی سکھی پتنی میری کے ساتھ دیش بھر میں یاترہ کرتے ہیں میٹن کا بزنس کار عدبوت ہے اس کے پیچھے اس کارڈ میں لکھا تھا سکھ کا راستہ نفرت کو دل سے نکال دیں چنتہ کو دماغ سے نکال دیں سادگی سے رہیں کم کی امید رکھیں زیادہ دو اپنے جیون کو پریم سے بھر دو خوشی بانٹے چلیں خود کو بھول جائیں دوسروں کے بارے میں سوچیں دوسروں کے ساتھ ویسا ہی ویوہر کریں جیسا آپ اپنے لئے چاہتے ہیں اسے ایک سبتہ تک کر کے دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے ان شبدوں کو پڑھنے کے بعد شاید آپ یہ کریں اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے سچ بات ہے پرند یہ بھی سچ ہے کہ اگر آپ نے اب تک اسے کبھی آزمایا نہیں تو اس میں کچھ تو نیا ہے جب آپ اس کا بھی کریں گے تو آپ اس سکھ اور سفل جیون کا سب سے نیا سب سے تازہ اور سب سے آشر جنگ طریقہ پائیں گے ان صدحانتوں کا مہتو ہی کیا ہے اگر آپ کو اس صدحانت ہمیشہ سے معلوم ہو پرنتو آپ نے کبھی ان کا اپیوگ نہ کیا ہو جیون میں اس طرح کی چوک بہت دکھد ہے گریبی میں زندگی بھر کیوں رہا جائے جب آپ کے دروازے کی چوکھڑ پر سونے کی ایٹے رکھی ہوئی ہو یہ تو جینے کا کوئی سمجھداری پور طریقہ رائے میں بیٹھا ہوا ہے ظاہر ہے کہ سکھ کے ان سدھانتوں کو شکتی دینے اور انہیں اثر دار بنانے کے لئے مانسی گڑوں دوارہ سمرتن دینا ہوگا ادھیاتمک شکتی کے بینا ان ادھیاتمک سدھانتوں سے بھی آپ کو پرباوی پردام ملنے کی سمبھاؤنا نہیں ہے دیرے دیرے اندر سے آپ ادھیاتم شکتی کا انبھو کرنا شروع کریں گے میں آپ کو آشور کر سکھ کا مہانت انبھو دے جو آپ کو اب تک نہیں ملا ہوگا یہ آپ کے ساتھ تک بنا رہے جب تک آپ ایشور دورہ بنائی گئی اس دنیا میں رہیں گے دیش میں اپنی یاتراؤں میں واسط میں سکھی ویکتیوں سے بڑھتی ہوئی سنگھ میں مل رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو اس پستک میں بتائی گے تقنیقوں کا بھی حاص کر رہے ہیں جن کا میں اپنی دوسری پستک چرچ اور لیکھن میں لیک سب سے لوگ پری گھٹنا بن چکی ہے اور اگر یہ ویکتی جسے ادھیاتمک انوبھو نہیں ہوا ہے اسے جلدی ہی پرانے زمانے کا سمجھ لیا جائے جو سمجھ پیش چل رہا ہے اب ادھیاتم روپ سے جیون بتانے کو سمجھ جا رہا ہے یہ دکیان اسی نہیں ہے آپ سخ ایک لمبا تگڑا اور آکرسن وقت میرے پاس آیا اس نے مجھے کندے پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ میں لگ بگ گری گیا گیا گینگ کے ساتھ چلنے کی بارے میں آپ کیا ویچار ہے ہم لوگ اسمیت کے گھر پر ایک بڑی پارٹی بنا رہے ہیں اور ہم شاندار پارٹی ہوگی اور آپ کو اس میں چلنا ہی چاہیے اس نے تیز رفتار سے مجھے آمن تر دیا ظاہر ہے اس سے ایسا آبھاس نہیں ہو رہا تا کی یہ پارٹی کسی عبدیشک کے لیے صحیح طرح کی پارٹی ہوگی اور اس لئے میں جھجکا مجھے ڈر تھا کہ چنتہ نہ کریں یہ آپ کی طرح کی پارٹی ہے آپ کو حیرانی ہوگی ہمارے ساتھ چلئے آپ کو اس میں جیون کا آنند آجائے گا اس پر میں سہمت ہو گیا اور میرے زندہ دل اور باتونی میتر کے ساتھ چل دیا پہ میرے دوارہ دیکھے گئے سب سے سنکرامک ویکتیوں میں سے ایک تھا جلدی ہی ہمیں ایک بڑے گھر میں آگئے جو پیڑوں کے بیچ بنا تھا جس کے اگلے دوار پر ایک چوڑا مارک بنا ہوا تھا کھلی کھڑکیوں سے آتی آوازوں سے اسپش تھا کہ پارٹی جور شور سے چل رہی تھی اور میں سوچنے لگا کہ میں نہ جانے کہاں جا رہا ہوں میرے میزبان نے زور سے چلاتے ہوئے مجھے کمرے میں کھینچا اور ہمیں کافی سمیں تک ہاتھ ملانے کی پرکیریا سے گزرنا پڑا اور اس نے میرا پریچہ پر فلی تر خوش نمہ لوگوں کے ساتھ ایک بڑے سموہ سے کروایا وہ بہت سکھی اور خوش لگ رہے تھے میں نے چاروں طرف دیکھا کہ بار کہاں پر وہاں پر جو چیزیں مل رہی تھی وہ تھی کافی فلوں کا جوس جنجر ایل سینڈوچ اور آئس کریم اور وہ بہت بڑی تعداد میں تھی میں نے اپنے دوست سے کہا یہ لوگ یہاں آنے سے پہلے راستے میں کہیں رک گئے ہوں گے اسے جھٹکا لگا پھر اس نے کہا کہیں رک گئے ہوں گے نہیں آپ سمجھ نہیں رہے ان لوگوں میں جوش تو ہے پرنتو اس طرح کا جوش نہیں جو شراب سے ملتا ہے آپ کے سوچنے کے طریقے پر مجھے حیرانی ہے اس نے کہا کیا آپ کوئی احساس نہیں کی اس بھیڑ کی سکھی ہونے کا کارن کیا ہے وہ لوگ ادھیات میرے روپ سے نئے بن گئے ہیں انہیں کچھ مل گیا ہے انہیں اپنے آپ سے مکتی مل گئی ہے انہیں جیویت مہتوپور اور سچے یا تھارت کی روپ میں عشور مل گیا ہے ہاں اس نے کہا انہیں جوش تو ہے پرنتو اس طرح کا جوش نہیں جو کسی بوتل میں ملتا ہے انہیں دلوں سے نکلتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ اس کا ایک آشہ تھا یہ دکھی چہرے والے نیرس لوگوں کی بھیڑ نہیں تھی یہ لوگ اس شہر کے لیڈرز تھے سب سے سو بھاوک طریقے سے کر رہے تھے وہ ایک دوسرے کو ان پریورتنوں کے بارے میں بتا رہے تھے جو ان کے اندر ادھیاتمک شکت دوارہ گھٹیت ہوئے تھے جن لوگوں کو یہ بھرم ہے کہ اگر آپ دھارمک ہیں تو آپ ہنس نہیں سکتے یا جوشلے نہیں ہو سکتے ون فور میں نے ان سکھی لوگوں کے چہرے پر اسی روشنی کو دیکھا ان کے چہرے پر باہر اسی آنترک روشنی کی جھلک تھی اور یہ کسی جوشلے ادھیاتمک سروت سے آئی تھی جسے انہوں نے اپنے اندر بٹھا لیا تھا جیون کار تھے جیون تتا اور یہ لوگ اسپس روپ سے ایشور سے اپنی جیون تتا پرابط کر رہے تھے انہوں نے وہ شکتی پالی تھی جو سکھ کا نرمان کرتی ہے یہ کوئی اکیلی گھٹنا نہیں ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اپنے سمودائے میں اگر آپ اپنے چاروں طرف ان کی خوش کریں تو آپ کو اس طرح کے بہت سے لوگ مل سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے شہر میں ایسے لوگ نہ ملے تو آپ نیو یاک میں ماربل کالیج ایٹ چرچ میں جائیں اور یہ آپ کو سیکڑوں کی تعداد میں ملیں گے پرندو آپ بھی اس پستک کو پڑھ کر اپنے اندر اسی طرح کی بھاؤنا وکست کر سکتے ہیں بشرت آپ اس میں دیئے گئے آسان سی دھاندوں کا بھیاز کریں جب آپ پستک پڑھیں تو جو لکھا ہے اس میں وشواس کریں کیونکہ یہ سچ ہے پستک میں دیئے گئے ویوہر ایک سجھاؤں پر کام کرنا شروع کر دیں اور آپ کو بھی ویوہر ادھیات میں ایک انبھوہ ہوگا جو سکھ دے گا میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں جن کئی لوگوں کا اُلیق کیا ہے اور جن کا میں آنے والے مادہموں میں اُلیق کروں گا ان سب ہی نے اسی طریقے سے اپنا مہاتوپور نیا جیون پرابت کیا ہے پھر جب آپ اندر سے بدل جائیں تو آپ اپنے دکھ کا نہیں بلکہ سکھ کا نرمان کریں گے اور وہ سکھ اس کوالٹی اور چیریتر کا ہوگا کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ آپ اسی دنیا میں رہ رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ وہی دنیا نہیں ہوگی کیونکہ آپ وہی نہیں رہے آپ ہی اس دنیا کو نرداریت کرتے ہیں جس میں آپ رہتے ہیں تو جب آپ بدل جاتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی بدل جاتی ہے اگر سکھ ہمارے وچاروں سے نرداریت ہوتا ہے تو اوشہ ہے کہ ہم ایسے وچاروں کو دور بھگا دیں جو نراش یا ہتاش دوران ملا تھا اور میں شاید ہی کبھی اتنی نراشہ بھری باتیں سنی ہوں گی اس کی چیچہ اتدک نراشہ جنگ تھی اور اگر میں تیار نہیں ہوتا تو اس نے مجھے بھی پرباوت کر دیا ہوتا اس کا ہر شب نراشہ سے بھرا ہوا تھا اس کی باتوں کو سن کر آپ یہی سوچتے کہ ہر چیز بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے یہ ہوتی تھکا ہوا تھا ایک اترط ہوتی سمسیائیں اس کے دماغ میں بھری ہوئی تھی اور دنیا سے بھاگ کر اس کے مستشک میں شرن لے چکی تھی اس کی کم مرزہ کا کارن یہی تھا کہ وہ اس دنیا کا سامنا کرنے کی بجائے اسے کوسنے میں لگا ہوا تھا اس کی پرمک سمسیہ اس کا نراشا وادی چنتن تھا اسے پرکاش اور آستہ کی دواء کی ضرورت تھی تو تھوڑے سہاس کے ساتھ میں نے کہا اگر آپ بہتر انوبو کرنا چاہتے ہیں اور دکھی نہیں رہنا چاہتے ہیں تو میں ایسا کچھ دے سکتا ہوں جو آپ کو ٹھیک کر دے گا آپ کیا کر سکتے ہیں اس نے ویانگ سے کہا کیا آپ کوئی چمتکاری ویکتی ہیں نہیں میں نے جواب دیا پرند میں آپ کو ایک چمتکاری ویکتی سے سمپرک چمتکاری ویکتی سے سمپرک ملے آؤں جو آپ کے دکھ کو باہر نکال دے گا اور آپ کے جیوان کو نئی دشا دے گا میں پوری گمبرتہ سے یہ بات کہ رہا ہوں چلتے چلتے میں نے اس سے یہ کہا ظاہر اس کے جگیا سا جاگ گئی تھی کیونکہ اس نے بعد میں مجھے سمپرک کیا اور میں نے اسے اپنی ایک چھوٹی سپستک بکلیٹ ہے اس لئے میں نے سجھاؤ دیا کہ وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھے تاکہ آسانی سے کبھی بھی پڑھا جا سکے اور میں نے اسے سجھاؤ بھی دیا کہ چالیس دنوں تک ہر دن اپنے دماغ میں ایک اپچار کا پربھاو ڈال رہا ہے میں نے اسے آشوست کیا کہ اگر وہ اسے یوجنہ پر عمل کرے گا تو یہ سوست وچار اس کے بیمار وچار کو باہر نکال دیں گے جو اس کے سکھ اس کی ورجہ اور رشناطمک یوگتہ کو نشت کر رہے ہیں یہ وچار اسے شروعات میں تو عجیب سا لگا اور اس کے من میں شنکائیں تھی پر انتو بعد میں وہ میرے مارک درشن کے حساب سے چلا لگ بگ تی سب تا آباد اس نے مجھے فون کیا اور یہ چہہک رہا تھا اس نے تو جادو کر دیا یہ تو چمتکار ہو گیا میں اب دکھ کے دلدل سے باہر نکل گیا ہوں مجھے وشواس نہیں ہوتا کی یہ سنبھو تھا وہ اب بھی دکھ کے دلدل سے باہر ہے اور سچ مجھ سکھی سکھی ویکتی ہے یہ سکھ دستی تھی ہے اس لئے بنی کیونکہ وہ اپنے خود کے سکھ کا نرمال کرنے کی شکتی میں دکھ ہو گیا اس نے بعد میں یہ ٹپڑی کی اس کی پہلی مانسک بادہ ایمانداری سے اس تتھے کا سامنا کرنا تھا حالانکہ اس کا دکھ اسے دکھی بنا رہا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ بیمار وچار اس کی سمسیا کا قارن تھے پرنتو وہ اس پریاس کو کرنے سے پیچھے ہٹ رہا تھا جو پریابت پریویتن کرنے کے لئے آوشک تھے پرنتو جب بعد میں اس نے سنیوجی دھنگ سے سوست ادھیاتم وچار اپنے مستشک میں ڈالنا شروع کیا تو اس نے پہلے تو نیا جیون چاہا پھر اسے اس رومان چک تتھے کا احساس ہوا کہ اسے یہ مل سکتا ہے پھر اسے اور بھی آشری جنگ تتھے کا پتا چلا کہ اسے یہ مل رہا تھا پریڈام یہ ہوا کہ آتم صدھار کی پرکریا شروع ہونے کے لگ بک تین سبتہ بعد نیا سکھ اس کے آنگر میں برسنے لگا آج دنیا میں لگ بک ہر جگہ لوگوں کے ایسے سمو ہیں جنہوں نے سخ کی راہ کھوج لی اگر ہر شہر قصبے اور گاؤں میں ایک بھی ایسا سمو بنا لیں تو ہم اس دیش کے جیون کو بہت کم سمو میں بدل سکتے ہیں اور ہمارا آشری کس طرح کے سمو سے آئیے میں اس پشش کر دوں میں ایک پششمی شہر میں بول رہا اور میں اپنے ہوتیل کے کمرے میں کافی ولم سے پہنچا میں تھوڑی نید لینا چاہتا کیونکہ مجھے اگلے دن صبح ساڑھے پانچ بجے ہوائی زہاز پکڑنا تھا جب میں سونے کی تیاری کر رہا تھا تب ہی فون کی گھنٹی بجی اور ایک مہلہ نے کہا میرے گھر پر لگ پچاس لوگ آپ کا انتظار کر رہے میں اس لیے نہیں آسکتا کیونکہ اگلے دن صبح مجھے جلدی جانا ہے ارے اس نے کہا دو لوگ آپ کو لینے کے لئے نکل چکے ہیں ہم لوگ آپ کے لئے پرارتنا کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس شہر سے کا اپچار آستہ کی شکت دورہ کیا گیا تھا وہ لوگ بہت سکھی خوش اور آکرسن لوگ تھے وہ لوگ مجھے جس گھر میں لے گئے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا لوگ فرش پر سیڑھیوں پر میج پر سب طرح بیٹھے ہوئے تھے ایک وقت تو گرینڈ پیانو اور وہ لوگ کتائی نیرست نہیں تھے یہ زندہ دل لوگوں کا مقت اور سکھی سموہ تھا یہ بات میرے دل کو چھو گئی اس کمرے کا بھاو پربل شکتی سے پریڑا دے سکتا تھا سموہ نے ایک کیت گیا اور میں نے کبھی اس طرح کا گانا نہیں سنا تھا کمرے میں ہنسی کی ایک عدبت لہر دوڑ گئی پھر ایک مہیلہ کھڑی ہوئی میں نے دیکھا کہ اس کے پیروں پر بریسی تھے اس نے کہا کہ آپ مجھے چلتے دیکھنا چاہیں گے اور اس نے کمرے میں ادھر سے دہر تہل نہ دکھایا یہ کس نے کیا میں نے پوچھا جیسا مسیح نے اس نے جواب دیا پھر ایک اور آکرشن یوتی نے کہا کہ آپ نے کبھی نارکوٹکس کے کسی شکار کو دیکھا ہے میں تھی اور اب میں ٹھیک ہو چکی ہوں وہ ایک سندر سنگوچ اور آکرشن یوتی تھی اس نے بھی کہا یہ مسیح نے کیا پھر ایک دمپتی جو الگ ہو گئے تھے انہوں نے بتایا کہ اب وہ کٹھے ہی چکے ہیں اور اب وہ پہلے سے ادھک سکھی ہیں ایسا کیسے ہوا میں نے پوچھا ان کا جواب تھا یہ مسیح نے کیا ایک وقتی نے کہا کہ شراب کا شکار تھا اس نے اپنے پریوار کو گھور گریبی میں جینے کے لئے بیوش کر دیا تھا اور پوری طرح آسفل تھا پرنتو وہی وقتی اب میرے سامنے ایک شکتی شالی سوست وقتی کی طرح کھڑا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھنا شروع کیا کی یا کیسے ہوا پرد اس نے سر ہلایا اور کہا یہ مسیح نے کیا پھر وہ لوگ ایک اور گیت کھانے لگے اور پھر کسی نے روشنی کو کم کر دیا اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایک بڑا تا گولہ بنا لیا مجھے ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی بزلی کا تار ہو اس کمرے میں چاروں طرف شکتی پرواہیت ہو رہی تھی اس تھا یہ جیون کا سب سے پربل پرواہ کے روپ میں پرسفوٹت ہوا تھا یہ سکھ کا رہ سے ہے باقی سب دوسرے نمبر پر آتا ہے اس انبھو کو پرات کریں اور آپ کو اصلی سکھ مل جائے گا جو دنیا میں سر اس ریشت ہو گا چاہے آپ جیون میں کچھ بھی کریں اس سے ونچت نہ رہیں کیونکہ یہ اصلی بات ہے ایم ریلی ساری گلہ بیٹھا ہو اصلی آواز پوری طرح سے نکل نہیں رہی ہے پوری بک کرنے میں تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے بھٹ کوئی نہیں میں جلدی سے جلدی کوشش کروں گا کہ دونوں ہی بک جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے سننے کے لئے تھانکس پور واشنگ بلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تھانک یو دا پاور آف پوزیٹیو تھنکنگ چیپٹر سکس نہ چڑھیں نہ گصہ ہوں کئی لوگ زرہ زرہ سی بات پر چڑھ جاتے ہیں یا گصہ ہو جاتے ہیں اس طرح اپنی شکت یا ارزا کو نشٹ کر جیون کو خود کٹھن بنا لیتے ہیں کیا آپ کبھی چڑھتے ہیں یا گصہ ہوتے ہیں گصہ ہونے کارت ہے اُبلنا اندر سے دھوان نکلنا چڑھنے کارت ہے ویرث میں ہاتھ پیر پٹکنا پریشان ہو چڑھنا بچوں کا کام ہے پرندو کئی ویسک بھی اسی طرح سے بھاؤن آتمک پرتکریا کرتے ہیں بائبل میں لکھا ہے اپنے آپ کو چڑھ چڑھا مد بناو بھجن 37 1 یہ ہماری یک کے لئے بہت اچھی پرباوی ڈھنگ سے جینے کی شکتی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں شانتی پانی ہوگی اور ہم ایسا کس طرح کر سکتے ہیں پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کو اپنے جیون کی گتی کو کم کرنا ہوگا ہمیں اس بات کا حساس نہیں ہوتا کہ ہمارے جیون کی گتی کتنی تیز ہو چکی ہے یا ہم کس گتی سے خود کو بھگایا جا رہے ہیں کلی لوگ اس گتی کے کارن خود کے شریر کو نشٹ کی دے رہے ہیں اور اس سے بھی مستشک اور آتما کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کی دے رہے ہیں یہ سمبھو ہے کہ کوئی بھاؤن آتما روپ سے تیز گتی کا جیون جی ہے اس نظریہ سے دیکھا جائے تو کوئی مریض بھی بہت تیز گتی کا جیون جی سکتا ہے ہمارے ویچاروں کا چرطر ہماری گتی کو نردھارت کرتا ہے جب ہمارا من ایک اتیجک گتی ویدی سے دوسری اتیجک گتی ویدی لیلے رسائن بناتی ہے اور بھاؤن آتمک بیماریوں کو جنر دیتی ہے یہ تھکان پیدا کرتی ہے اور کنٹھا کا احساس بھی کرا تی ہے اس وجہ سے ہم اپنی ویقتی سمسیاؤں سے لے کر اپنے دیش اور دنیا کی دشا تک سبھی ویشیوں پر چڑھتے اور گصہ رکھا جائے تو من کی شانتی ملنا سمبھو ہے ایشور کی گتی اتنی تیز نہیں ہے وہ اس طرح کی بات کہتا ہے اگر تم اتنی مرکتا پوڑ گتی سے بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگو اور جب تم تھک جاؤگے تو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا برنتو اگر تم اپنی گتی کو تھوڑا کم کر لو اور میرے انسار جیو اور چلو تو میں تمہارے جیون کو سمرید بنا سکتا ہوں اس لیے کارے کشل بھی ہے وہ ہمیں بھی اپنی شانتی کا حصد بنانا چاہتا ہے میں تمہارے لیے شانتی چھوڑے جاتا ہوں میری شانتی اب میں تمہیں پردان کرتا ہوں جان 14 27 ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک دکھت پیڑھی ہے خاص کر بڑے شہروں میں نروس ٹینشن کریتری رومانچ اور شیورگل کے قارن جیون دوہر ہو چکا ہے دیہاتوں میں بھی بیماری فیل رہی ہے کیونکہ وائیو کی ترنگو دارہ تناؤ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے مجھے ایک برد مہیلہ کی بات پسند آئی تھی جس نے اس بارے میں بات کہا جیون اتنا ڈیلی ہو گیا ہے یہ ٹپڑی نشید روپ سے دینک جیون کے دباؤ جمداری اور تناؤ کے بارے میں بہت کچھ کہ جاتی ہے اس کی نیرنتر اور لگتار مانگ ہمیں ہمیشہ دباؤ اور تناؤ میں رکھتی ہے یہ ویچار بھی آتا ہے کہ پیڑھی تناؤ کتنی آدھی تو نہیں ہو گئی کہ کئی لوگ اس کے بینہ سہج انبھو نہیں کر پاتے اور چین سے نہیں رہ پاتے جنگلوں اور گھاٹیوں کی جس شانتی سے ہمارے پردادہ پریشت تھے اب انسان اس شانتی کا آدھی نہیں رہا آج انسان کے جیون کی گتی تیز ہو گئی ہے کہ شانتی اور نیروتہ کے ان سروتوں کا دوہن کرنے میں آسمر تھے جو بہت سنسار میں اپلبد ہیں گرمی کی ایک دو پھر کو میں اور میری پتنی جنگل میں لمبے گھومنے گئے ہم سندر لیک مہونگ ماؤنٹین ہاؤس میں ٹہرے ہوئے تھے تو امریکہ شبد کارت ہے آسمان میں جھیل ورشوں پہلے دھرتی میں ہوئی جبردست اٹھا پٹک نے ان چٹانوں کو باہر نکال کر کھڑا کر دیا تھا آپ گہرے جنگلوں میں باہر نکل کر آتے تھے اور آپ کی آنکھیں پہاڑیوں کی بیچ کی وادیوں پر وشرام کرنے لگتی تھیں یہ پہاڑیاں اتنی ہی پرانی تھیں جتنا کی سوری یہ جنگل پہاڑ اور وادی اتنے رمڑی درش کا سرجن کر رہے تھے کہ اس دنیا کی ہر مشکل سے بچنے کے لئے آدر شستل تھا اس دوپر کو جب ہم گھوم رہے تھے تو گرمی کی فہاروں اور سوری کی روشنی کا ملہ جلا سنی بن گیا ہم بھیگ گئے اور ہم تھوڑے سے چرچڑے بھی ہو گئے کیونکہ اس نے ہمارے کپڑوں کی پریس خراب کر دی تھی پھر ہم نے ایک دوسرے سے کہا ساف پانی میں بھیگنے میں کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور بارش جنگل کبھی شانت نہیں رہتا ہمیشہ بہت سی گتی ویدیاں چلتی رہتی پرنطو پرکرٹی میں شورگل نہیں ہوتا چاہے گتی ویدیاں کتنی بھی ویعاپک ہوں پرکرٹی کی دھونیاں ہمیشہ شانت اور لائی بدھ ہوتی ہیں اس سندر دو پھر پرکرٹی ہمارے اوپر اپنی اپچارک شانت کا ہاتھ رکھے ہوئے تھی اور ہم محسوس کر رہے تھی کہ ہمارے تنہ اور باہر نکل رہے جب ہم آپ کے جادو میں منت رمود ہو رہے تھے تب ہمیں دھیمی آواز سنگیت کی طرح لگ رہی تھی یہ شورگل ٹائپ کا نروس چکھنے والا سنگیت تھا جلدی ہی پیڑوں کے بیش میں تین یوہ آتے دکھائی دیئے جن میں سے دو یوہ تھیں اور ایک یوہ تھا یوہ اپنے ہاتھ میں چھوٹا ریڈیو تھامے ہوئے تھا یہ تین شہری یوہ جنگل میں گھومنے اس لئے آئے تھے اور دربھاگ اسے وہ اپنے ساتھ شورگل لے کر آئے تھے وہ اچھے ہی ہوا تھے کیونکہ وہ رکھے اور ہماری ان سے سخت چرجہ بھی ہوئی میرے من میں یہ خیال آیا کہ میں ان سے ریڈیو بند کرنے اور جنگل میں جنگل کے سنگیت کو سننے کے لئے کہوں پرنتو مجھے لگا کہ سنگیت کو نہیں سنن پا رہے تھے جو اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ یہ سنسار جس کی ٹکر کا سنگیت اور دھن انسان آج تک نہیں بنا پایا پیڑوں سے بہتی ہوا کا گیت چڑیوں کے دل سے گائے گیت آکاش کا سنگیت آج بھی دہات میں جنگلوں میں مارک 6 31 جب میں یہ شبد لکھ رہا ہوں اور آپ کو یہ نیک سلا دے رہا ہوں تو مجھے ادھار یاد آ رہے ہیں جن کے دوارہ مجھے خود کو یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ میں اس سطحے کا ابھیاس کروں اگر ہم اپنے جیون میں اس کے لاب کی آشا کرنا چھاتے ہیں تو ہمیں سوئم کو شانتی کے لئے انشاست کرنا ہوگا ایک دن میسیس پیل اور میں میسیس سیٹس میں ہمارے پتر جان سے ملنے ڈیر فیل اکیڈمی جا رہے تھے ہم نے اسے بتائے کہ ہم صبح گیارہ بجے پہنچ جائیں گے ہم لوگ جلدی پہنچنے میں میں نے پوچھا یہ ابھی دوسری طرف گزر گئی اس نے کہا اس اندر پیڑ کو دیکھو کون سا پیڑ میں اس پیڑ سے ایک میل آگے نکل آیا تھا یہ میرے سب سے سکھت دنوں میں سے ایک میری پتنی نے کہا کوئی اس بات کلپ نہ کیسے کر سکتا کہ اکٹوبر میں نیوزلینڈ کی پہانیوں میں اس طرح کے ادبود رنگ دکھائی دے سکتے ہیں دراصل انہیں دیکھ کر مجھے آندر کھوشی ہو رہی ہے اس کی سٹیپڑی کا مشپریہ پربھاؤ پڑا کی میں کار روک دی اور میں چوتھائی میل پیچھے گیا جہاں اونچی پہانیوں کے سامنے ایک جھیل تھی ہم بیٹھے اور ہم نے اس نظارے کو دیکھا اور سادھنا کی عیشور نے اپنی پرتبہ اور کشلطہ سے اس دریشے کو ایسے بھینے رنگوں میں چترت کیا تھا جو صرف وہی کر سکتا تھا جھیل کے شاند جل میں اس کے سکھ جھلک تھی کیونکہ میں بول سکتا تھا وہ مجھے شاند پانی کے کنارے راہ دکھاتا ہے بھجن 23 2 ہم 11 بجے ڈیر فیل پہنچ گئے پرند ہم تھکے نہیں تھے دراصل ہم اندر تک ترو تازہ ہو چکے تھے آج تناؤ ہر جگہ پر لوگوں کے جیون میں اسطھائی بھاؤ بن چکا ہے اس تناؤ کو کم کرنے کے لئے آپ اپنی گتی کو کم کرنا پرارم کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو دھیمی اور شاند ہونے کی آوش شکتہ ہے چرچر نہ بنیں گصہ نہ ہو شاند پور بننے کا بھیحاظ کریں ایشور کی شاند جو ساری سمجھ سے پرے ہے کاب بھیحاظ کریں فلپین سور سیون پھر اس شاند شکتی کا انبھو کریں جو آپ کے اندر امڑتی ہے میرے ایک مطر کو دباؤ کے کارن مجبورا آرام کرنا پڑا اور اس نے مجھے لکھا اس مجبوری کے آرام کے دوران میں نے کئی سبق سیکھ اب میں پہلے کئی بار کیچڑ سے آس وست ہو جاتی ہے پر انتو کیچڑ بھرا پانی لاوس سے نے کہا اگر رک جائے تو صاف بن جاتا ہے ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کو بڑی عجیب سے صلاح دی مریض ایک آکرام اور اتی مہاتو کانگ شک قسم کا بزنس مہن تھا رومان کام سے لبا لب بھرا رہتا ہے اس نے نروس ہو کہا آپ رات کو گھر پر کام کیوں لے جاتے ہیں ڈاکٹر نے دھیرے سے پوچھا اس نے چھڑ کر جواب دیا مجھے اس سے نپٹانا ہوتا ہے کیا کوئی دوسرا اس کام کو نہیں کر سکتا یا اس میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ڈاکٹر نے پوچھا نہیں مریض نے جھڑ سے جواب دیا میں اکیلا ہی اسے کر سکتا ہوں اسے بلکل صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے اور میں ہی جانتا ہوں کہ اسے کرنے کا سب سے اچھا اور سب سے تیز طریقہ کون سا ہے ہر چیز مجھ پر سے دو گھنٹے کا سمیں لمبی دور تک گھومنے جانے کے لئے نکال ہوگا پھر اسے ہر سبتہ آدھے دن کی چھٹی لینی ہوگی اور یہ آدھا دن اسے قبرستان میں بتانا ہوگا ہیران ہو کر مریض نے پوچھا میں آدھا دن قبرستان میں کیوں گزاروں کیوں کی ڈاکٹر میں چاہتا ہوں کہ آپ کرنے لگیں جو آپ ابھی کر رہے ہیں میں آپ کو سجھاؤ دوں گا کہ آپ قبر کے پتھر پر بیٹھ جائیں اور اس وقت اب کوئی دہرائیں کیونکہ ہزار ورس تیری درشتی سے ایسے ہیں جیسا کل کا دن جو بیٹھ گیا یا رات کا ایک پہر بھجن نائنٹی مریض کو پوری بات سمجھ میں آگئی اس نے اپنی گتی کو کم کر لیا اس نے اپنے کام کو دوسروں کے ذمہ سوپنا سیکھ لیا اس نے گصہ ہونا اور چڑھنا بند کر دیا اسے شانتی مل گئی اور یہ بھی جوڑا جا سکتا ہے کہ اب وہ پہلے سے بہتر کام کرنے لگا ہے وہ ایک ادھک دکش سنگٹھن وکست کر رہا ہے اور وہ سویکار کرتا ہے کہ اس کا بزنس پہلے سے بہتر حال میں ہے ایک پرکھات نرماتہ تناؤں سے پیڑیت تھا جیسا اس نے خود کو وردن کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر صبح بستر سے کود پڑھتا تھا اور تتکال ہائی گیر میں آ جاتا تھا وہ اتنی جلدی اور ہر بڑی میں رہتا تھا کہ نرم ابلے انڈوں کا ناشتہ کرتا تھا کیونکہ جلدی نیچے اتر جاتے ہیں اس دوپھانی گتی کے کارن دو بھار کو بری طرح نیڈھال ہو جاتا تھا وہ ہر رات کو تھکا ماندہ اپنے بستر میں دھنس جاتا تھا سنیوک سے گھر پیڑوں کے بیچ میں تھا ایک دن صبح جب وہ سو نہیں پا رہا تھا تو وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا اس نے پکشی کو نید سے اٹھتے وہ دیکھا اور اس کی روچ جاگ گئی اس نے دیکھا کہ پکشی اپنے سر کو اپنے ڈینے کے نیچے دبا کر سوتا ہے اور اس پنگ اس کے چاروں طرف طرف سے دھک لیتے ہیں جب جاگ گیا تو اس نے پنگ پنگ نیچے سے مینے کے ساتھ دھورائی اس کے بعد اس نے اپنے سر کو اپنے پنگ پر ٹکا لیا اور ہلکی سی جھپ کی لے لی پرندو پکشی کا سر جلدی ہی پھر باہر آیا اس بار پکشی نے چاروں طرف اپنے سر کو جھٹک دیا اپنے ڈینوں اور پیروں کو دو بار لمبائی تک تانہ اور پھر دن کے سواگت میں پرشنشاہ کا ایک رومان چک مدھر گیت گانے لگا جس کے ساتھ ہی اس نے اڑان بھری دھنڈا پانی پیا اور بھوجن کی تلاش شروع کر دی میرے تناؤ پور میتر نے اپنے آپ سے کہا اگر پکشی اس طرح سے اٹھا سکتے ہیں یعنی اتنے آرام اور اتنی نان سے تو میں بھی اس طرح سے اپنے دن کی شروعات کر سکتا ہوں اور یہ میرے لئے بھی اچھا ہوگا میں واسطوں میں اسی پرکریا کو دھوراتا گیا اس نے گیت بھی گیا اس نے پائے کہ گیت خاص طور پر لابدائک تتو ہیں کیونکہ یہ ایک مکت کرنے والی پرکریا ہے میں نہیں گا سکتا اس نے مسکراتے ہوئے کہا پرندو میں کرسی پر چھپ چھپ بیٹھ کر گانے کا بھی ہ اور انڈے اور میں نے کھانے میں پریاب سمی دیا اس کے بعد میں ایک مکت مانسکتہ کے ساتھ کام پر گیا اس سے میرا دن اچھی طرح اور بینہ تناؤس کے شروع ہوا اور میں نے اپنا دن شانت پور اور آرام دے نظریہ کے ساتھ گزارا چائمپین یونیورسٹی کرو کے ایک پورو صدر نے مجھے بتایا کہ ان کے چتر کوچ انہیں اکثر یاد دلائے کرتے تھے اس ریس کو یا کسی اور ریس کو جیتنے کے لئے ناؤ دھیمے چلاو انہوں نے سمجھائے کہ ناؤ تیز گز سے چلانے کے قارن لے ٹوٹ جاتی ہے اور جب لے ٹوٹ جاتی ہے تو اسے دوبارہ پرابط کرنے کے لئے پورے کرو کو بہتر بہت محنت کرنا پڑتی ہے اس دوران باقی کی ناؤیں آگے نکل جاتی ہیں یہ سچ مجھ سمجھ داری دھیمے ناؤ چلانے کے لئے اور نرندر جیتنے والی گتی بنائے رکھنے کے لئے تیز گتی کے شکار وقتی کو اپنی من اور آتما میں اپنی نرز اور اپنی مانسپیشیوں میں ایشور کی شانتی بھر لینا چاہیے کیا آپ نے کبھی اپنی مانسپیشیوں یا اپنے جوڑوں میں ایشور کی شانتی بھرنے کے مہتو کے بارے میں سوچا جب آپ کے گھٹلوں میں ایشور کی تناؤں میں مت رہو کسی بستر پر آرام کریں سیر سے پیر تک کی ہر مہتو مانسپیشی کے بارے میں سوچیں اور ان میں سے ہر ایک سے کہیں ایشور کی شانتی تمہیں اسپرش کر رہی ہے پھر اپنے پورے شریر میں اس شانتی کے انبھو کا بھیاز کریں سمجھ کے بینہ تناؤں بینہ دباؤں کے اس کے لئے کام کریں گے اگر آپ ایشور کے مارک درشن اور اس کی بینہ جلدبازی کی گتی کی لے میں کام کریں گے اور اس کے بعد بھی آپ کو اپنی منچہ چیز نہ بیچ بیچ میں رکھ جائیں اور کہیں میں اب نروس رومانچ کا تیاغ کرتا ہوں اب یہ مجھ سے بہہ کر باہر جا رہا ہے میں اب شانتی میں ہوں نہ چڑھیں نہ گصہ ہوں شانتی پور ہونے کا بھیاز کریں جینے کی اس کار ایک کشل آوستہ کو حاصل کرنے میں آپ کو شانتی پور ویچار سوچنے کی عادت ڈالنے کی صلاح دیتا ہوں ہر دن ہم شریر کا دھیان رکھنے کیلئے کئی کارے کرتے ہیں ہم نہاتے ہیں برش کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں مستش کو سوست رکھنے سمجھ دینا ہوگا اور سنی یوجد پریاز کرنے ہوں گے ایسا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چپ چاپ بیٹھا جائے اور اپنے مستش میں شانتی پور ویچاروں کو گزرنے دیا جائے ادھرن کے طور پر اپنے ویچاروں میں کسی اونچے پہاڑ یا دھویں بھری وادی یا سوری کی روشنی میں چمکتی ندی یا چاندنی میں نہائے ہوئے پانی کو یاد کریں ہر چوبیس گھنڈوں میں کم سے کم ایک بار خاص طور پر دن کے سب سے ویست حصے میں آپ جو بھی کر رہے ہوں اسے دس یا پندرہ منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیں اور شانتی کا بھیحاظ کریں ایسے بھی سمیں ہوتے ہیں جب یہ انیوار ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی توفانی گدی پر دردتا پور وقت نینتر کر لیں اور اس بات پر زور دیا جانا چاہیے کہ رکھنے کا ایک مات طریقہ رکھنا ہوتا ہے میں ایک بار ایک شہر میں لیکچر دینے گیا ریلوے سٹیسن پر کمیٹی کے ایک سدش مجھے لینے آئے مجھے جلدی سے ایک بک شٹور میں لے جایا گیا جہاں میں نے آٹوگراف دیئے پھر فوراں مجھے دوسرے بک شٹور پر لے جایا گیا جہاں میں اور آٹوگراف دیئے پھر تیجی سے لوگ مجھے لنچ کے بعد مجھے صرف بیس منٹ کا وقت تھا جب میں کپڑے پہن رہا تب ہی گھنٹی بجی اور کسی نے کہا جلدی کرو جلدی کرو جلدی سے کپڑے پہن کر نیچے آجاؤ ہمیں ڈینر پر جلدی پہنچنا ہے رومانچی تو کر میں نے کہا میں بس ابھی نیچے آتا ہوں میں جلدی سے تیار ہوا اور نیچے کی طرف بھاگا میں اتنا رومانچی تھا کہ مجھ سے تالے میں چابی نہیں لگ رہی تھی جلدی سے میں اپنے آپ کو دیکھا تا کہ میں پوری طرح تیار تھا اور پھر میں لفٹ کی طرف بھاگا میں رک گیا میں ہاف رہا تھا میں نے خود فرق نہیں پڑتا کہ میں بھاسر دوں یا نہ دوں مجھے دینر کے لئے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے جان بوش کر دھیمے قدموں سے کمرے میں واپس آیا دروازہ کھولنے میں اپنا سمیہ لیا اگر آپ میرے دینر چالو کرنا چاہے تو شوق سے کر لیں اگر میں بیٹھ گیا میں نے اپنی جوتیں اتارے اپنے پیر ٹیبل پر رکھ کر میں چپ چاپ بیٹھا رہا پھر میں نے بائبل کھولی اور بہت دھیرے ایک سو اکیسوہ بھجن زور سے پڑھنا شروع کر دیا میں اپنی آنکھیں پروتوں کی اور اٹھاؤں گا جہاں سے مجھے سہایتہ ملے گی میں نے پستہ کو بند کر لیا اور میں نے خود سے کہنا چالو کیا چلو چھوڑو بھی اب تھوڑا دھیمے آرام سے جینا سیکھو اور پھر میں نے خود کو یاد دلایا عیشور میرے پاس ہے عیشور میرے پاس ہے اور اس کی شانتی مجھے اسپرش کر رہی ہے میں نے خود کو سمجھایا مجھے کھانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ویسے بھی میں بہت زیادہ کھاتا ہوں اس کے علاوہ شاید جنر بہت اچھا نہیں ہوگا اور اگر میں ابھی شانتی میں رہوں گا تو میں رات کو آٹھ بجے زیادہ اچھا بھاشن دے سکوں گا اس لئے میں نے وہاں بیٹھ کر پندرہ منٹ تک آرام کی اور پراثن کی میں جب کمرے سے باہر نکلا تو مجھے عدبوس شانتی اور ویکتی ویجے کا ایک ایسا انبھو ہو رہا تھا جسے میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا مجھے اس بات کا سکھد احساس تھا کہ سونچت رہنا پڑا تھا جو لوگوں کی رائے میں کوئی بڑا نقصان نہیں تھا یہ گھٹنا ایشور کی اپچارہ کوپستیتی کا عدبوت انبھو تھی میں نے صرف رکھ کر شانت اسے بائبل پڑھ کر گمپیرتا سے پرارتنا کر کے اور کچھ منٹ شانت پور ویچار سوچ کر ان ملیوں کو پرابط کر لیا تھا ڈاکٹر عام طور پر ایسا سوچتے ہیں کہ ادھک شارعرک پریشانی سے بچنا چاہیے یا چڑھنے یا گصے سے بچنے کی فیلوسفی کا بیاس کر کے اسے پار پانا چاہیے نیو یورک کے ایک سمانیت ناغرک نے مجھے بتایا کہ اس کے ڈاکٹر نے میرے ڈاکٹر نے کہ میں اپنے آپ کو سیما سے پرے دھکیل رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں بہت تنہ اور دباؤں میں رہتا ہوں اور میں بہت چڑھ چڑھا اور گسیل ہو گیا ہوں اور ڈاکٹر کا یہ کہا کہ اس کے ڈاکٹر نے جینے کی شاند فلوسفی وقصد کرنے کی کچھ سجھاؤ دیئے تھے جو سجھاؤ دیئے گئے تھے وہ واقعی سمجھداری بھرے تھے پرند پھر اس نے اسپشٹ کیا ڈاکٹر نے سجھاؤ دیا کہ میں یہاں پر آپ لوگوں سے چرچ میں ملوں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر میں وہ ہاری روپ سے دھارمی آستہ کا پریوک کرنا سیکھ لوں تو اس سے مجھے من کی شاند مل جائے گی اور میرا بلڈ پریشر کم ہو جائے گا پھر میں شاری روپ سے بہتر انبوہ کروں گا حالانکہ مجھے لگتا کہ ڈاکٹر مسیہ لگ رہی تھی کیونکہ اس کی نروز جلدی ہی رومانچی تو چکی تھی وہ فرش پر گھوم رہا تھا اس نے ٹیبل پر مکہ مارا اس کی آواز دیکھی تھی اس نے پوری طرح وچھلیت اور پریشان اسپرش روپ سے اپنے سب سے برے روپ میں دیکھ رہا تھا پر انتو مدد کر سکیں جب میں نے اس کے شبدوں کو سنا اور اس کے نظریوں کو دیکھا تو میں نے ایک بار پھر یہ سمجھا کہ عیسیٰ مسیح کی پکڑ لوگوں پر اتنی زیادہ کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس اس طرح سمسیہوں کے جواب ہیں اور میں اچانک چرچہ کو بدلتے ہوئے اس طرح کو صدق کیا بینہ کسی شروعات پریچہ کے میں بائبل کے کچھ پنگتیاں بولنیا شروع کر دی بھاری بوش سے لدے ہوئے لوگوں میرے پاؤ آؤ میں تمہیں آرام دوں گا بھاری بوش سے لدے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام کہیں نہیں مل سکتی دل کو دکھی مت کرو نہ ہی کسی بات سے ڈر اور تم اسے پوڑ شانت میں رکھو گے کیونکہ اس کا من تم میں لگا ہوا ہے میں نے ان شبدوں کو دھیمے سے چنتن کرتے ہوئے بولا جب میں ان واقعوں کو بول رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا آگن تک اب وچلت نہیں ہو رہا تھا وہ شانت ہو چکا تھا اور پھر ہم دونوں چپ چاپ بیٹھے رہے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم لوگ کئی منر تک چپ بیٹھے رہے شاید اتنا لمبا سمینا ہو پرانت آخر اس نے گہری سانس لی یہ عجیب سی بات ہے اس نے کہا مجھے کافی بہتر انبو ہو رہا ہے کیا یہ عجیب نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ان شبدوں کا کمال ہے نہیں صرف شبدوں کا نہیں میں نے جواب دیا حالانکہ ان شبدوں کا مستشق پر الیکنی پر بھا ہوتا ہے پرنت اس سے بھی کچھ گہرہ یہاں پر گھٹت ہوا تھا اس نے آپ کو ایک منٹ پہلے چھوا تھا اس نے جو اپ چارہ کسپرش والا چکسک ہے وہ اس کمرے میں موجود تھا میرے آگنتب نے اس بات پر کوئی آشری وقت نہیں کیا بلکہ اتصاح سے اور امنگ سے سحمت درشائی اور اس کا وشواث اس کے چہرے پر صاحب جھلک رہا تھا یہ صحیح ہے وہ نشیط روپ سے یہاں تھے میں نے انہیں محسوس کیا میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا کیا مطلب ہے اب میں جان گیا ہوں عیسی مسیح جینے کی شانت فلسفی وقصد کرنے میں میری مدد کریں گے اس وقت نے وہی جانا جو ہزار لوگ جان رہے ہیں کہ عیسائی دھرم کے صدحانت اور تقنیق وشواث اور ان میں سہج آستح سے شریر مستش اور آتما میں شانت اور ظاہر ہے کہ یہ آوش تھا کہ اس وقت کو چنطن اور کارے کرنے کی طریقے سکھائے جائیں ایسا کچھ حد تک آدھیاتمک سنسکریت کے چھتر میں وشش شگیوں دورہ لیے گئے ساہیت کو سجھ کر کیا گیا دھرن کے طور پر ہم نے اسے چرچ جانے کی کلہ کا بکتی بن گیا میرا وشوہ سے جو بھی بکتی اس کار کرم کا پالن کرنے کا اچھک ہو اور جو بھی آنترک شانت اور شکت کو وکست کر سکتا ہے ان میں سے کئی تقنیقیں اس پستک میں دی گئی ہیں بھاؤن آتمک نیاندرد حاصل کرنے کے لئے اوچارک تقنیقوں کا دینی کا بھی سب سے مہتوپور ہے بھاؤن آتمک نیاندرد کسی جادوی یا آسان طریقے سے حاصل نہیں کیا سکتا آپ اسے صرف کتاب پڑھ کر ہی وکست کر سکتے ہیں حالانکہ اس سے اکثر مدد مل سکتی ہے اس پر نیامیت روپ سے لگتار ویگیانک روپ سے فرش پر ادھر سے ادھر نہ ٹہل اپنے ہاتھ نہ مل نہ چل آئیں نہ بحث کریں نہ ہی تیز آواز میں بولیں اپنے آپ کو غصے میں تھر تھر تھرانے نہ دیں رومانچ میں ہماری شاریرک گتی ویدھی تیج ہو جاتی ہیں اس لیے سب سے آسان جگہ سے شروع کریں یعنی اپنی شاریرک گتی ویدھی کو سماعت کر دیں اس تیر کھڑے رہیں بیٹھ جائیں لیٹ جائیں اپنی آواز کو دھیما کر دیں شانت نیانترڑ وکست کرنے شانت سوچنا آوشک ہے کیونکہ آپ کا شریر اس پرکار کے ویچاروں کے پرتی سمیدن شیلتہ سے پرتکریہ کرتا ہے جو آپ کے مستش سے گجرتے ہیں یہ بھی سچ ہے کہ شریر کو شانت کر کے من کو شانت کیا جا سکتا ہے کہنے کا آشہ یہ ہے کہ شاریرک گتیویدھیوں کا مانسک نظریہ پر پربھاؤ پڑتا ہے ایک بھانسر میں میں نے وہ گھٹنا سنائی جو ایک اسے اتنا آدھک پربھاویت ہوا کہ اس نے اسے اپنے دل میں بٹھا لیا اس نے سجھائی گئی تقنیق کو آزماء کر دیکھا اور بتایا کہ یہ اس کی چڑھڑا ہٹ اور گسے کو نیانترڑ کرنے میں ایک میٹنگ میں تھا جہاں ویچار ویمرش چل رہا تھا جو بعد منان سے اپنا کوٹ اتارا اپنے کالر کو کھولا اور پھر کوج پر لیٹ گیا سبھی حیران دے کسی نے پوچھا کی کیا وہ بیمار ہے نہیں اس نے کہا میں ٹھیک ہوں پرند میں گسے سے پاگل ہو رہا تھا اور میں سیکھا کہ لیٹے لیٹے پاگل ہونا مشکل ہے ہم سبھی ہنسے اور تناؤ ختم ہو گیا پھر ہمارے اس عجیب دوست نے اسپشٹ کیا کہ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی چالاکی کرتا ہے اس سے گسہ بہت زلدی آتا ہے اور جب اسے لگتا ہے کہ گسے سے پگلا رہا ہے تو اس نے پایا کہ وہ اپنی مٹھی بھیج لیتا تیز آواز میں بولنے لگتا اس لئے اس نے اپنی انگلیوں کو جان بوش کر کھلا رکھنا شروع کر دیا اور انہیں مٹھی باندھنے کی عزازت نہیں دی جیسے جیسے اس کا تناؤ یا گصہ بڑھتا تھا وہ جان بوش کر اپنی آواز کو دھیما کرتا جاتا تھا آج فس حاصل کرنے شروعات قدم یہ ہے کہ اپنی شارعرک پرتکریہ کو انشاشت کر لیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا کرنے سے کس طرح آپ اپنی بھاؤناؤں کے عبال کو کم کر دیں گے اور جب یہ کم ہو جائے گا تو چڑھ اور گصہ اپنے آپ کم ہو جائے گا اس عادت کو سیکھنے اور وکثت کرنے سے سووے وستیت لوگوں کو بہت لاب ہوتا ہے سوہاوی گروپ سے کوئی بھی وکثت سووے وستیت وکثت کے پرکھر اور سمیدن شیل پرتکریہ کے مول گڑ کو کھونا نہیں چاہتا پرندو شاند رہنے کے اب بھیاس میں مہتو کانکشی ویکتت کو سنت بھاؤن آتم اس میں لانے کی پرورتی ہوتی ہے نیچے چھے بندوں کی ایک تقنیق دی جا رہی ہے جسے میں نے چڑھنے اور گصے ہونے کی پرورتی گھٹانے میں کافی مددگار پایا میں نے آسان کے لوگوں کو اس کا پریغ کرنے کا سجھاؤ دیا ہے جنہوں نے اس کا بھیاز کیا اور اسے بہت لابدائک پایا ون کسی کرسی میں ریلیکس ہو کر پورے آرام سے بیٹھیں اپنے آپ کو پوری طرح سے کرسی کے حوالے کر دیں کلپ نہ کریں کہ آپ کے پیر سے شروع کرتے ہوئے آپ کے سیر تک ہر انگ پوری طرح آرام میں بول کر اپنے ہر انگ کو ریلیکس کریں میرے پنزے آرام کر رہے ہیں میری انگلیاں میرے چہرے کی مانسپیش اپنے مستش کو جھیل کی سطح مانے جس میں توفان آیا ہوا ہے جس میں لہریں اچھل رہی ہیں اور اتھل پتھل مچی ہوئی پرند اب لہریں گھٹ رہی ہیں اور ایک بار پھر جھیل کی سطح شانت اور ستھر ہے دو یا تین منٹ تک اپنے دیکھے ہوئے سب سے سندر اور شاند پور درش کی یاد کریں جیسے پہاڑ سے دیکھا گیا سوری آست کا درش یا صبح صبح دھند بھری وادیوں کا شاند منظر یا دو دھورائیں جن سے شاند کا بھا اپستہ ہے شاند آرام سکون اتمیان اسی طرح کے دوسرے شبدوں کو سوچیں اور انہیں بھی دھورائیں ایسی گھٹناوں کی مانسک سوچی بنائیں جب آپ کو یقین تھا کہ ایشور نے آپ کا ساتھ دیا تھا یہ یاد کریں کہ جب آپ چند اور پریشان تھے تب اس نے آپ کی سمجھ سی سلجھ انے میں آپ کی مدد کی تھی اور آپ کا دھیان رکھا تھا پھر اس پرارتھنا کی پنگتی کو زور سے کہیں اب تک میں تمہاری شکتی کے سہارے چلوں آگے بھی تمہاری شکتی ہی مجھے سہارا دے گی اس واقعے کو دوہرائیں یعنی سنبھو تو اسے زور سے دوہرائیں تاکہ دن کے اندھ تک آپ اسے کئی بار کہ سکیں ان شبدوں کو سکری اور مہت پور تت تو مانے جو آپ کے من میں پرویش کر رہے ہیں اور آپ کے چنطن کے ہر شیطر میں ایک اپ چارک مرہم لگا رہے ہیں مستش کا تناؤ کم کرنے کے لئے اس سے بہتر دوہ کوئی دوسری نہیں ہے جب آپ اس ادھیائے میں دی گئی تقنیقوں پر کام کریں گے تو آپ کی چڑھنے اور گصہ ہونے کی پرویرت دھیرے دھیرے کم ہو جائے گی آپ جتنی پرگتی کریں گے اس دکھت عادت دوارہ نشت کی جارہی شکت آپ کے پاس اتنی بچی رہے گی جس کا پریہ ہوگا آپ چیون کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی بڑی The Power of Positive Thinking Chapter 7 اچھے پریڈاموں کی امید کریں گے تو اچھے پریڈام ملیں گے میرا بیٹا ہر کام میں آسفل کیوں ہوتا ہے ایک دکھی پیتا نے اپنے تیس سال کے بیٹے کے بارے میں پوچھا اسی وقت کی آسفل کا کارن سمجھنا سچ مچ مشکل تھا کیونکہ اس کے پاس سب کچھ تھا وہ اچھے پریوار کا تھا اس کی ہو جاتا تھا وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا وہ گڑڑ ہو جاتا تھا وہ بہت کوشش کرتا تھا پر انتو نہ جانے کیوں سفلتہ اس کے ہاتھ نہیں آتی تھی بہرحال ایک دن اسے جواب مل گیا ایک آسان پر انتو سشکت جواب اس نئے پرابط رہا سے کچھ سمجھ تک ابھیاز کرنے کے بعد آسفلتہ کا سلسلہ ٹوٹ گیا اس میں سفلتہ کا جادوی اسپرش آ گیا اس کا ویکتی تو اب کینڈریت تھا اس کی شکتیاں پرچور تھیں کچھ سمجھ پہلے میں ایک لنچ میں اسی وقت سے ملا اور یہ پرتبہ شالی ویکتی اپنے کریئر کے شکھر پر دکھ رہا تھا میں نے اس کی پرشنشاہ کرتے ہوئے کہا مجھے حیرانی ہو رہی کہ کچھ سال پہلے تک آپ ہر کام میں آسفل ہو گئے تھے اب آپ نے ایک مولک وچار کو بہتر بزنس میں بدل دیا آپ اپنے سمودائے کے لیڈر بن چکے ہیں کرپیا آپ میں ہوئے اس علیکنی پریورتن کے کارانوں کے بائبل کی اپنکتی پر ابھیاز کرنے کی وجہ سے ہوا اور وہ اپنکتی کون سی تھی اگر آپ میں وشواس ہو تو آپ کے لیے سب کچھ سمبھو ہے مارک 9 23 میں دھارمک پریوار میں بڑا ہوا تھا اس نے کہا اور میں اپنکتی کئی بار سنی تھی پر انتو مجھ کیسے جینے کی کوشش بھی کر رہا ہوں وہ مسکر آیا اور اس نے کہا ایشور اور میرے بیچ ایک پارٹنشیپ ہو گئی ہے جب میں نے اس نیتی کو اپنا لیا تو میرے ساتھ ہونے والی گھٹنائے تدقال بدل گئیں میں نے سب سے برے کی جگہ سب سے اچھے کی امید کرنے کی عادت ڈال لی اور یہی کارنے کی پیچھلے دنوں میرے ساتھ اتنی اچھی گھٹنائے ہوئیں کی مجھے لگتا ہے کہ جیسے جادو ہو گیا ہے نہیں کیا اس نے اپنی منموحق کہانی کو سماپ کرتے ہوئے پوچھا پرند اس میں جادو جیسی کوئی بات نہیں ہے دراصل ہوا یہ تھا کہ اس نے دنیا کے سب سے سشکت نیموں میں سے ایک کا پریوک کرنا سیکھ لیا تھا ایک ایسا نیم جسے منو ویجیان بھی مانتا ہے اور دھرم بھی یعنی آپ اپنی مانسک عادت کو اور وشواس کے بجائے وشواس میں بدل لیں امید کرنا سیکھیں شنگ کا چھوڑ دیں ایسا کرنے سے آپ ہر کام کو سمبھو بنا سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیول وشواس کر لینے سے ہی آپ کو اپنی ہر منچاہی چیز مل جائے گی اگر ایسا ہو تو شاید آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا جب آپ ایشور میں وشواس کرتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ کو دشا دکھاتا ہے تاکہ اس سے وہ چیزیں نہ مانگیں جو آپ کے لیے اچھی نہ ہو یا جو ایشور کی اچھا کے نروپ نہ ہو پرنتو اس کا نشیت روپ سے یہ مطلب ضرور ہے کہ جب آپ وشواس کرنا سیکھ جاتے ہیں جو کام اسمبھو لگتا ہے وہ آپ سنبھاؤنا کے شیطر میں آ جاتا ہے ہر مہان کام اند میں آپ کے لیے ایک سنبھاؤنا بن جاتا ہے پرسید امنو اگیانک ویلیم جیمز کا کہنا تھا کہ کسی بھی شنکہ بھرے کام کی شروعات میں ہمارا وشواس وہ چیز ہے جس بات کا دھیان رکھیں وہ چیز ہے جو اس کام میں ہمیں سفلتہ دلاتی ہے وشواس کرنا سیکھنا سب سے مہترپور ہے یہی کسی بھی کام میں سفلتہ حاصل کرنے کیلئے مول بھو تتو ہے جب آپ ساروسریشت کی امید کرتے ہیں تو آپ اپنے مستشک میں ایک چنبہ کی شکتی اتپن کرتے ہیں جو آکرشن کی نیم کے انصار ساروسریشت کو آپ کی اور آکرشت کرتی ہیں پرنتو اگر آپ سب سے برے کی آشا کرتے ہیں تو آپ اپنے مستشک میں وکرشن کی شکتی کو اتپن کرتے ہیں جو ساروسریشت کو آپ سے دور کر دیتی ہے یہ آشیا جنک ہے کہ ساروسریشت کی لگتار آشا کرنے سے کس طرح ایسی شکتیاں گتی میں آ جاتی ہیں جو ساروسریشت کو سمبھو بنا دیتی ہیں اس طب تھے کا ایک روچک دا رہا ہمیں کچھ سال پہلے بیتے ہوئے یوک کے پرسید سپورٹس لیکھک ہیو فلرٹن کے دیئے گئے ورڈن میں ملتا ہے بچپن میں ہیو فلرٹن سپورٹس لیکھوں کے میرے پریے لیکھک تھے ان کے لکھے ایک لیکھ کو جب میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا جو ٹیکساس لیگ کے سین اینٹونیو کلب کے مینیزر جوش اور ریلی کے بارے میں تھا اور ریلی کے پاس مہان کھلاڑی تھے جن میں سے ساتھ تو تین سو سے بھی ادھک کا سکور کر چکے تھے اور ہر ایک ویچار تھا کہ ان کی ٹیم آسانی سے چیمپنشپ جیت جائے گی پرنتو کلب نے خراب پردشن کیا اور وہ شروعاتی بیس میچوں میں تو بیس میچوں میں اسے سترہ میچ ہار گئے کھلاڑی ہٹ نہیں کر پا رہے تھے اور ہر کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کو دوش دینے میں لگا تھا ڈالاس کلب کے ساتھ کھیلتے ہوئے جو اس سال تھوڑی کمزور ٹیم تھی کہ ایک سین انٹونیو کے کھلاڑی کو ہٹ ملی اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ پیچر کو ملی اوریلی کی ٹیم اس دن بری طرح ہار گئی کھیل کے بعد کلب ہاؤس میں کھلاڑی بہت اسنتشت اور ہتاش تھے جوش اوریلی جانتے تھے کہ ان کے پاس ستاروں کا جموارہ ہے اور یہ بھی جانتے تھے کی سمسیہ صرف اتنی ہے کہ ان کی سوچ غلط تھی وہ ہٹ ملنے کی امید نہیں کر رہے تھے وہ جیتنے کی امید نہیں کر رہے تھے وہ ہارنے کی امید کر رہے تھے وہ جیت کے بارے میں نہیں بلکہ ہار کے بارے میں سوچ رہے تھے ان کی مانسک آشا کی نہیں ان کی مانسک تا آشا کی نہیں بلکہ شنکہ کی تھی اس نکراتمک مانسک پرگریہ نے انہیں روک دیا ان کی مانسپیشیوں کو کند کر دیا ان کی ٹائمنگ کو گربل کر دیا پوری ٹیب میں صحیح شکتی کا مکت بھاوک کہیں نہیں دکھ رہا تھا سائیوک سے اس سمیں شلیٹر نام کا ایک دھارمک سنت اس علاقے میں لوگ پریہ تھا وہ آستھا اپچارک ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اسپش روپ سے اسے آشیر جنک پریڈام مل رہے تھے بھاری بھیڑ اسے سننے کے لیے جاتی تھی اور لگ بگ ہر وقت ہی اس میں وشواس کرتا تھا شاید اسی لیے کہ وہ لوگ اس کے شکتی میں وشواس کرتے تھے شلیٹر کو اتنے اچھے پریڈام ملے اور ایلی نے ٹیم کے ہر کھلاڑی سے کہا کہ وہ اپنے سب سے اچھے دو بلے نکال لے اسے دے دیں پھر اس نے سبھی کھلاڑیوں سے کہا کہ وہ لوگ وہی کلو ہاؤس میں بیٹھ کر اس کے لوٹنے کا انتظار کریں اس نے بلوں کو گاڑی میں رکھا اور چلا گیا ایک گھنٹے بعد وہ خوشی سے اچھلتا ہوا آیا اور اس نے کھلاڑیوں کو بتایا کہ مہان عبدیشک شلیٹر نے ان بلوں کو آشیرواد دیا ہے اور اب ان بلوں میں ایسی آدھیاتمک شکتی آ گئی ہے جس کے سہارے وے دنیا کی کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں کھلاڑی یہ سنکر اچام بھید بھی اور خوش بھی اگلے دن انہوں نے دللاس کی ٹیم کو بری طرح راؤنڈ ڈالا انہیں 37 بیس ہٹ اور 20 رن ملے اس کے بعد انہوں نے اپنا وزہ ابھیان جاری رکھتے ہوئے ہر ٹیم کو ہرایا اور چیمپینشپ جیت لی ہیو فلوٹن نے کہا کہ ورسوں تک دچھوٹ پشیم میں کھلاڑی ان شلیٹر بلوں کے لئے بڑی قیمت دینے کے لئے تیار تھے شلیٹر کی وقتی کا شکتی کی علاوات تحت یہ تھا کہ ان کھلاڑیوں کے مستشک میں ایک زبرزست پریورتن ہوا تھا ان کا مانسک رویہ پوری طرح بدل گیا تھا شانکہ کے بجائے وہ آشا اور امید کے سندر میں سوچنے لگے وہ برے پریڈاموں کی امید نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اچھے پریڈاموں کی امید کر رہے تھے انہیں اچھے شارٹ بہت سارے رن جیت کی امید تھی اور انہیں یہی سب حاصل ہوئے جو وہ چاہتے تھے اسے حاصل کرنے کی شکت ان کے پاس تھی بلوں میں بھی کوئی انتر نہیں تھا میں اس بارے میں وشواس سے کہہ سکتا ہوں شاید آپ جیون کے کھیل میں اچھا پردرشن نہیں کر رہے ہوں شاید آپ بیٹنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہوں اور ہٹ نہیں کر پا رہے ہوں آپ بار بار بیٹنگ کرتے ہیں پرنتو آپ کا بیٹنگ کا عوصد بہت ہی نراشا جنک ہے مجھے ایک سجھاؤت دینے دیں میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ کام کرے گا میرے آشواسن کا آدھار یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں نے اس کا پریوک کر کے بہت اچھے پریڈام پائے ہیں اگر آپ اس طریقے کو سچ مچ آجمائیں گے تو آپ کے جیون میں چیزیں بدل جائیں گی نیو ٹیسٹامنٹ کو پڑھنا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ کتنی بار یہ آستہ کا علیک کرتی ہے آستہ کے بارے میں ایک درجن سب سے پربل واقعوں کو چن لیں ان واقعوں کو جو آپ کے سب سے اچھے لگتے ہوں پھر ہر ایک کو یاد کر لیں آستہ کے ان وچاروں کو اپنے چیتن مستشک میں ڈال لیں انہیں بار بار دھوراتے رہیں خاص طور پر رات کو سونے جانے سے ٹھیک پہلے ادھیات میں گروپانتر کی پرکریہ دوارہ ہوئے آپ کے چیتن مستشک سے آپ کے اوچیتن مستشک میں پہنچ جائیں گے اور سمیں کے ساتھ آپ کی مولبوت مان سکتا اور سوچ کو صدھار دیں گے یہ پرکریہ آپ کو ایک وشواس کرنے والے وقت میں بدل دے گی ایک امید کرنے والے وقت کے روپ میں اور جب آپ اس طرح کے بن جائیں گے تو آپ سمیں کے ساتھ سفل بھی ہوں گے آپ میں وہ پرابت کرنے کی نئی شکتی ہوگی جو عشور اور آپ کے انسار آپ کو جیون میں ملنا چاہیے مانوی سو بھاؤں میں سب سے پربل شکتی بائبل میں سکھائی گیا ادھیات میں شکتی کی تقنیق ہے بہتی چطورائی سے بائبل اس طریقے پر زور دیتی ہے جس کے دوارہ کوئی وقت اپنے آپ کو کچھ بنا سکتا ہے آستھا کے ڈھال سے آپ برے لوگوں کے تیروں کو آسفل کر پائیں گے ایفی سی انس سکسٹین آستھا، وشواس، اکراتمک چنتن، ایشور میں آستھا دوسرے لوگوں میں آستھا، خود میں آستھا، جیون میں آستھا یہ اس تقنیق کا سارہ جو یہ سکھاتی ہے اگر آپ وشواس کر سکتے ہیں یہ کہتی ہے اگر آپ میں وشواس ہو تو آپ کے لئے سب کچھ سمبھو ہے مارک 9.23 اگر آپ میں وشواس ہے تو آپ کے لئے کچھ بھی اسمبھو نہیں میتھیو 70.21 آپ کی جتنی آستھا ہوگی آپ کو اتنا ہی ملے گا میتھیو 9.29 آپ کو بار بار بتاتی ہے کہ اگر آپ میں آستھا ہے تو آپ پہاڑ کو بھی ہلا سکتے ہیں کوئی شنکال وقت جس نے کبھی صحیح چنتن کے پربھاؤ کے اس سشکت نیم کے بارے میں نہیں سیکھا میری باتوں پر شنکہ کر سکتا ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ جب اس تقنیق کا پریوک کیا جاتا ہے تو اس طرح کے آشر جنک پریڈام پراپ نہیں ہوں گے پریڈام بہتر بن جاتے ہیں جب آپ برے کی بجائے اچھے کی امید کرتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ آتم شنکہ سے مکت ہونے کے کارن آپ اپنے پریاس میں اپنا سب کچھ لگا سکتے ہیں اور کوئی بھی اعرود اس وقت کی راہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا جو کسی سمسیہ پر اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے جب آپ کسی کٹنائی کا سامنا وقتی ایکتہ کے روپ میں کرتے ہیں تو کٹنائی جو ایکتہ کے آبھاؤ کا روپ ہے اپنے آپ کم ہونے لگتی ہے جب آپ کی پوری شکتیوں شاری رکمان سکھ اور ادھیاتمی کی پوری ایک آگرتہ لگ جاتی ہے اور ان کا صحیح طریقے سے پریوک کیا جاتا ہے تو ان کے ویرود میں کوئی بادہ کھڑی نہیں رہ سکتی سروسریشت کی امید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پورے دل دل آپ کے وقتی تکہ کے اندری سار سے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ جیون میں اس لئے آسفل نہیں ہوتے کیونکہ ان میں یوگتہ کی کمی ہوتی ہے بلکہ اس لئے آپ سفل ہوتے ہیں کیونکہ وہ پورے دل سے کام نہیں کرتے انہیں پورے دل سے سفلتا کی امید نہیں ہوتی اس میں ان کا دل نہیں لگتا جس کا مطلب ہے کہ وہ پوری طرح سے سفلتا کی امید نہیں کرتے پریڈام اس وقتی کو نہیں ملتے جو آپ ایکشید پریڈاموں کے لئے پورے دل سے کام کرنے کے انکار کر دیتا ہے زندگی میں سفلتا پانے کی وہ حاصل کرنے کی جس کی آپ کے مند میں پرولکشہ ہے مہاتوپور کنجی یہ ہے کہ آپ پورے دل سے اس کام میں جڑ جائیں جسے آپ کرنا چاہتے ہیں دوسرے شبدوں میں آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں سمرپن بھاؤں سے اپنے آپ کو جھونک دیں اس میں اپنا سب کو جھونک دیں کچھ بھی بچا کر نہ رکھیں زندگی اس وقتی کو کبھی آسفل نہیں کر سکتی جو اپنا سب کو جھونک دیتا ہے پر انتو تر بھاگ سیدھی کانچ لوگ ایسا نہیں کرتے دراصل بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں ادھورہ حاصل کر پاتے ہیں ایک پرسید کانڈائی ایتھلیٹک کوچ ایس پاسیوال کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ چاہے وہ ایتھلیٹ ہوں یا نہ ہوں روک کر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ریزرو میں رکھتے ہیں وہ پرتیوگتہ میں اپنا شت پرتیش سمرپن نہیں کرتے اس طرح کے کارن وہ ان سرسرے شچائیوں کو حاصل نہیں کر پاتے جس میں وہ سمرت ہیں پرسید بیس بال ادھ گھوسک ریڈ باربر نے مجھے بتایا کہ وہ بہت کم ایتھلیٹوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے سمرپت کیا اپنے آپ کو روک کر نہ رکھیں پوری طرح سے لگا دیں ایسا کریں اور زندگی بھی آپ کو روک کر نہیں رکھے گی ایک پرسید ٹریپیز آرٹیش اپنے ویدیارتیوں کو پرسیکشن دے رہے تھے کہ جس کس طرح اونچی ٹریپیز بار بار پر پردرشن کیا جائے آخر کار اس کلہ میں پورے نردیش سمجھانے کے بعد انہوں نے ان سے اپنی یوگی تک پردرشن کرنے کو کہا ایک ویدیارتی نے اس آسرکشت اسطحان کو دیکھا جہاں سے اسے پردرشن کرنا تھا اور اچانک وہ بہبیت ہو گیا وہ پوری طرح سے ڈر کے مارے جم گیا اس کے من میں ایک بھیاوہ کلپنا آگئی تھی کہ وہ زمین پر گر رہا ہے اس کا ڈر اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنی ایک بھی مانسپیشی نہیں ہلا پا رہا تھا وہ چلایا میں اسے نہیں کر سکتا پرسکشک نے اسے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تم اسے کر سکتے ہو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم اسے کس طرح کر سکتے ہو پھر اس نے ایک ایسا واقع کہا جو اتند مہاتپور ہے یا ان سب سے سمجھداری پور واقعوں میں سے ایک ہے جو میں نے سنی ہے اس نے کہا اپنے دل کو بار کے اوپر فینک دو اور تمہارا شریر اس کا انسرڑ کرے گا اسے ایک واقع کو نوٹ کر لیں اسے ایک کارڈ پر لکھ لیں اور اپنی زیب میں رکھ لیں اسے اپنی ڈسک پر کانچ کے نیچے رکھ لیں اسے اپنی دیوار پر لگا لیں اسے اپنے شیونگ میرر پر چپکا لیں اسے بھی بہتر آپ اسے اپنے دماغ میں لکھ لیں اگر آپ جیور میں سچ مشکش کرنا چاہتے ہیں اس واقع میں بہت شکتی بھری ہے اپنے دل کو بار کے اوپر فینک دو اور تمہارا شریر اس کا انسرڑ کرے گا دل رچناتمک گتی ویدھی کا پرتیک ہے اپنے دل میں یہ سمالیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسے اپنے آوچیتن میں اتنی گہرائی سے سمالیں کہ آپ کبھی نہیں ہی کا جواب سننے کے لئے تیار نہ ہوں پھر آپ کا پورا وقتی تو آپ کے دل کا انسرڑ کرے گا اپنے دل کو بار کے اوپر فینک دو کارتھ یہ ہے کہ آپ اپنے آستھا کو اپنی کٹھنائی کے اوپر فینک دیں اپنے سنکلپ کو ہر بادہ کے اوپر فینک دیں اپنی کلپنا کی تصویر کو اپنی مشکلوں کے اوپر فینک دیں دوسرے شبدوں میں اپنے ادھیاتمیک سوروپ کو بار کے اوپر فینک دیں آپ کا بہت دیکھ سوروپ انسرڑ کرے گا اور آپ کو آستھا دوارہ پریت مستش کے مادہم سے وجہ دلوائے گا سب سے برے کی بجائے سروسریشت کی امید کریں اور آپ اپنے دل کی اچھا کو حاصل کر لیں گے آپ کے دل میں کیا ہے اچھا یا برا کمزور یا شکتشالی وہی انت میں آپ کے پاس لارڈ کر آتا ہے ہمرسن نے کہا تھا اس بارے میں سعودھان رہیں کی آپ کیا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو احمل جائے گا یہ فیلوسپی پریکٹیکل روپ سے مہتوپور ہے اس بات کا ادھارڈ ایک مہلہ کے انوبہ سے مل جائے گا جس کا میں نے کئی ورس پہلے انٹرویو لیا تھا اس نے مجھ سے ملنے کے لیے میرے آفیس میں دو بجے اپوائنمنٹ لیا تھا اس دن بہت ویسٹ ہونے کے کارن میں تھوڑا لیٹ گیا اور دو بج کر پانچ منٹ پر میٹنگ روم میں پہنچا جہاں وہ میرا انتظار کر رہے تھی یہ اسپش تھا کہ ناکھوش دیکھئے ہوں کہ اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے دو بج کر پانچ منٹ ہو چکے تھے جبکہ ہمارا اپوائنمنٹ دو بجے کا تھا اس نے کہا میں ہمیشہ وقت کی پابندی کو پسند کرتی ہوں میں بھی میں ہمیشہ وقت کا پابند ہونے میں بشواس کرتا ہوں اور مجھے آشا ہے کہ آپ اس ٹالی نہ جانے سکنے والی دیری کیلئے مجھے معاف کر دیں گی میں نے مسکراتے ہوئے کہا پر انتو مسکرانے کے موڑ میں نہیں تھی اس نے کڑک انداز میں کھا مجھے آپ سے ایک بہت مہتوپور سمسے پر چرچہ کرنا ہے مجھے جواب چاہیے اور میں آپ سے بہت جواب دینے کی امید کرتی ہوں پھر اس نے مجھ پر اپنا اگلا واقع داگا میں آپ سے سیدھے سیدھے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ میں شادی کرنا چاہتے ہوں میں نے جواب دیا یہ بہت ہی سامان ایک شاہ ہے اور میں اس میں آپ کی مدد کرنا چاہوں گا میں جانا چاہتے ہوں کہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے اس نے آگے کہا ہر بار جب میری کسی آدمی سے دوستی ہوتی تو کچھ سمیں بعد وہ تصویر سے باہر نکل جاتا ہے اور میرے ہاتھ میں شادی کا اوسر نکل جاتا ہے اور اس نے کھلے پن سے بولتے ہوئے کہا کہ میری عمر بڑھتی جا رہی ہے آپ لوگوں کا دین کرنے کے لئے وقتی کا سمسے اکھلنی چلاتے ہیں اور آپ کو کچھ انبو ہے میں سیدھے سے آپ کے سامنے میں اپنی سمسے رکھ رہی ہوں مجھے بتائیں میں شادی کیوں نہیں کر پا رہی ہوں میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا دہن کیا کہ وہ ہے کیا وہ ہے کیا وہ ہے اس طرح کی مہیلہ جس سے میں صاف صاف بات کر سکتا ہوں کہ اگر وہ سچ میں جواب چاہتی ہے تو کچھ باتیں کہنا ضروری تھی سانتہ میں نے نرڑے لیا کہ اس میں اتنی شمتہ تھی کہ وہ اس دوا کو گٹک لے گی جس سے دینا ضروری تھا تاکہ وہ اپنے ویکتیتو کی گٹنائیوں کو صدہار سکے اس لئے میں نے کہا اب ہم استطیقہ وششن کریں اسپس شروع سے آپ میں کافی بدھی ہے اور آپ کا ویکتی تو آکرسن ہے اور اگر میں یہ کہوں تو آپ بہت ہی سندر مہلہ ہیں یہ سبھی باتیں سچ تھیں میں ایمانداری سے اس کی جتنی تعریف کر سکتا تھا میں نے ان سبھی کے لیے اسے بدھائی دی پرنتو پھر میں نے کہا میں سوچتا ہوں کہ میں آپ کی کٹنائی کو جان گیا ہوں اور وہ یہ ہے آپ نے مجھے آڑے ہاتھ ہو لیا کیونکہ میں اپوائنٹمنٹ کے لیے پانچ منٹ لیٹ ہو گیا تھا آپ نے میری غلطی کو کچھ زیادہ ہی گمبیرتہ سے لے لیا کیا آپ کو کبھی یہ لگا کہ آپ کا نظریہ ایک بڑی گمبیر غلطی در شاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ہمیشہ اپنے پتی کے ساتھ اتنی سکتی سے پیش آئیں گی تو اس کے سامنے بہت مشکلیں آئیں گی سچ تو یہ ہے کہ آپ اس پر اتنی ہاوی ہو جائیں گی کہ اگر آپ کی شادی ہو بھی جائے تو بھی آپ کا ویوہائک جیون بہت دکھ میں رہے گا پریم سکتی میں نہیں رہ سکتا پھر میں نے کہا آپ میں اپنے ہوتھوں کو بھیچنے کی عادت ہے جو دبنگ ویٹیتو کا سوچک ہے میں آپ کو بتا دوں اوسط پروش یہ نہیں چاہتا کہ اس کی پتنی اس پر ہاوی ہو جائے کم سے کم تب جب اسے یہ بات پتا ہو پھر میں نے آگے کہا مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے چہرے کی ان سخت لائنوں کو دور ہٹا دیں تو آپ بہت ہی آکرسن محلہ بن جائیں گی آپ کے اندر تھوڑی نرمی ہونی چاہیے تھوڑی سی کوملتا اور یہ لائنیں اتنی سخت ہیں کہ یہ نرم نہیں ہو سکتی پھر میں نے اس کی ڈریس کو دیکھا جو اس پر شروع سے بہت مہنگی تھی پرندو ہے اس پر جم نہیں رہی تھی اس کو تھوڑا ڈھیلا پہنا چاہیے میں جانتا تھا کہ میرا وڈن تھوڑا عجیب تھا پرندو اس نے اس بات کو ہس کر لیا اور جور سے ہسی اس نے کہا آپ اسٹائل والی شبداولی کا پریوک تو نہیں کر رہے ہیں پرندو میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں پھر میں نے سجھاؤ دیا شاید آپ کو اپنی ہیر اسٹائل بدلنے کی بھی آوشکتہ ہے آپ کے بال تھوڑے زیادہ ہی تیرتے ہوئے سے ہیں پھر آپ تھوڑا سا پریفیوم بھی تھوڑا سا پرندو سچ مچ مہتپور چیز ہے ایک نیا نظریہ وکست کرنا جو آپ کے چہرے کی لائنوں کو بدل دے اور آپ کو وہ اوڑنیاں گڑ دے جسے ادھیاتمی سکھ کے نام سے جانا جاتا ہے مجھے وشواس ہے کہ یہ آپ میں آکرشن اور سندرتہ اتپن کر دے گا وہ زور سے بولی مجھے کسی پادری کے آفیس میں اس طرح کی سلاہ کی امید کبھی نہیں تھی نہیں میں نے ہستے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے آپ صحیح ہیں پرندو آج کل ہمیں مانوی سمسیاؤں کے پورے شیطر کو دیکھنا ہوتا ہے پھر میں نے اسے اوہیو بیس لین انیورسٹی کے اپنے پرانے پروفیسر کے بارے بتایا جن کا نام رولی واکر تھا جنہوں نے کہا تھا ایشور ایک بیوٹی پارلر ایشور ایک بیوٹی پارلر چلاتا ہے وہ بتاتے تھے کہ کچھ لڑکیاں جب کالج آتی ہیں تو وہ بہت سندر ہوا کرتی ہیں پرندو جب وہ تیس سال بعد اس کیمپس میں دوبارہ وزیٹ کرتی ہیں تو ان کی سندرتہ گائب ہو چکی ہوتی ہے ان کی جوانی کی چاندنی اور گلابی کا ساندر ٹک نہیں پاتا دوسری طرف کچھ لڑکیاں جب کالج آتی ہیں تو وہ بہت سادھرڑ ہوتی ہیں پرندو جب وہ تیس سال بعد لوڑتی ہیں تو وہ سندر مہلائے ہوتی ہیں کس چیز سے یہ فرق پڑتا ہے اس نے پوچھا بعد والی مہلائوں کے چہرے پر آنتریک ادھیاتمک جیون کا ساندر اسپس روپ سے لکھا ہوتا ہے اور پھر اس نے جوڑا ہیشور ایک بیوٹی پارلل چلاتا ہے اس یوہ مہلائے نے کچھ منٹ تک میری باتوں کے بارے میں سوچا اور پھر کہا آپ نے جو کہا اس میں کافی سچائی ہے میں اسے آزما کر دیکھوں گی یہاں پر اس کا دلوڑھ ویکتی تو کام آیا کیونکہ اس نے سچ مچ اسے آزما کر دیکھا اس گھٹنا کو کئی سال ہو چکے تھے اور میں اسے بھول چکا تھا پھر ایک شہر میں بھانسر دینے کے بعد ایک بہت سندر مہلائک آکسن پوریس اور دس سال کے بچے کے ساتھ میرے پاس آئی مہلائے نے مسکراتے ہوئے پوچھا آپ کو میری ڈریس کیسی لگ رہی ہے آپ کی ڈریس میں نے آشری سے پوچھا میری ڈریس اس نے کہا کیا تھوڑ ڈھیلی ہے آشری سے میں نے کہا ہاں میں سوچتا ہوں کہ یہ کافی بڑی ہے پھر آپ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں کیا آپ مجھے پہچان نہیں پائے اس نے پوچھا میں اپنے جیون میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں میں نے کہا ویسے سچ کہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ سے پہلے کبھی ملا ہوں اس پر اس نے مجھے ورسوں پہلے ہماری چرچہ یاد دلائی جس کا ورڈن میں نے کیا ہے میرے پتی اور بچے سے ملے اپنے میرے بارے میں جو کہا تھا وہ پوری طرح سچ تھا اس نے گمبرتہ سے کہا جب میں آپ سے ملنے آئی تھی تو میں بہت ہی کنٹی اور دکھی رہا کرتی تھی پرنتو میں نے آپ کے دورہ سمجھائے سے دھانتوں پر عمل کیا میں نے سچ مچ ایسا کیا اور انہوں نے جادو کر دیا پھر اس کے پتی نے کہا دنیا میں میری سے زیادہ اچھی محلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی اور مجھے کہنا ہوگا کہ میری کو دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین ہو گیا ہے یہ اسپش تھا کہ وہ ایشور کے بیوٹی پارلر میں جا چکی تھی نہ صرف اس نے آنترک آتما میں تھوڑی سی نرمی اور پریپکو تک انبھو کیا بلکہ اس نے اپنے اندر موجود ایک مہان گھڑ کا اوچی تو پیوک کیا یعنی پانے کی پرول ایک چھا شکتی جو وہ چاہتی تھی اس سے وہ اس بندو پر آگئی جہاں اپنے آپ کو اس لئے بدلنے کو ایک چھک تھی اس میں وہ ایمان سی گھڑ تھا جس کے دوارہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتی تھی اور اس نے ادھیاتمک تقنیقوں کا استعمال کیا اس میں ایک گہری اور سیدھی سادھی آستھا تھی کہ وہ دل سے جو چاہتی تھی اسے اچھی رشناتمک اور سکراتمک طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا تھا تو فارمولا یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ جانے کی آپ کیا چاہتے ہیں پھر اس کی جانچ کریں کی یہ صحیح چیز ہے اس کے بعد اپنے آپ کو اس طریقے سے بدلیں کی یہ سوہاوی گروپ سے آپ کے پاس آئے اور ہمیشہ آستھا رکھیں وشواس کی رشناتمک شکتی دورہ آپ ان پرستیتیوں کو پریرید کرتے ہیں جو آپ کے اکشا کو پوری کرنے سے سماندھت گھڑناوں کو جن لیتی ہے آدھنک چندن کے فدیارتی ادھک ادھک محسوس کر رہے ہیں کہ عیسیٰ مسیح کی وچار اور سکشا کا ویوہارک مول ہے خاص طور پر سدھانت کی طرح کے سدھانتوں کا آپ کی جتنی آستھا ہوگی آپ کو اتنا ہی ملے گا میتھیو 9.29 آپ کے اپنے آپ میں اپنے کام میں ایشور میں جتنی آستھا ہوگی آپ اتنے ہی آگے تک جائیں گے اس سے آگے نہیں اگر آپ کو اپنے کام میں اپنے آپ میں اور اپنے دیش میں موجود اوسروں پر وشواس ہے اور اگر آپ کو ایشور میں وشواس ہے اور اگر آپ کڑی محنت کرتے ہیں سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں جھونک دیتے ہیں دوسرے شبدوں میں اگر آپ اپنے دل کو بار کے اوپر فیک دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سونچے استان پر لے جا سکتے ہیں جو آپ اپنے جیون اپنی سیوہ اپنی اپلبدی کی درشت سے چاہتے ہیں جب بھی آپ کے سامنے کوئی بار یا بادہ آ جائے تو رکھیں اپنی آنکھیں بند کریں ہر اس چیز کی کلپنا کریں جو اس بادہ کے اوپر ہے نیچے کی چیزوں کو نہ دیکھیں اور پھر کلپنا کریں کہ آپ اپنے آپ کو بار یا بادہ کے اوپر فیک رہے ہیں اور کلپنا میں اپنے آپ کو اس بادہ یا بار کے اوپر اٹھتے ہو دیکھیں ویشواس کریں کہ آپ اس اوپر لے جانے والے شکتی کا انبھو کر رہے ہیں آپ کو جو اوپر اٹھانے والے شکتی پرابط ہوگی اس سے آپ آشی رچکڑ رہ جائیں گے اگر آپ کے مستش کی گہرائی میں آپ ساروسریشت کی کلپنا کرتے ہیں اور آستہ اور ارجہ کی شکتیوں کا پریاوک کرتے ہیں تو آپ کو سروسریشت ہی ملے گا ظاہر ہے کہ سروسریشت کو حاصل کرنے کی اس پرکریا میں جاننا مہتوپور ہے کہ آپ جیون میں کہاں جانا چاہتے ہیں آپ اپنے لکش تک تب ہی پہنچ سکتے ہیں اپنی سپنوں کو تب ہی سچ کر سکتے ہیں وہاں تک تب ہی پہنچ سکتے ہیں جب آپ جاننا چاہتے ہیں جب آپ کو یہ معلوم ہوگی آپ کا لکش کیا ہے آپ کی امید یا آشا کا ایک اسپش روپ سے پریباست لکش ہونا چاہیے زیادہ تر لوگ زندگی میں کہیں نہیں پہنچ پاتے کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں ان کا کوئی اسپش روپ سے نرداری پوری طرح سے نشد لکش نہیں ہوتا اگر آپ بینہ لکش کے چل رہے ہیں تو آپ سروسریشت پریڈاموں کی امید کیسے کر سکتے ہیں چھب بیس سال کا ایک وقت مجھے صلاح لینے آیا کیونکہ وہ اپنی نوکری سے اسنتشت تھا اس میں مہاتوک آنکشہ تھی وہ جیون بڑا آدمی بننا چاہتا تھا وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح اپنی پرستیتیوں کو صدارے اس کا پریوجن پوری طرح سوارتھین اور سارتھک لگ رہا تھا تو آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا میں اس بارے میں ٹھیک ٹھیک کچھ نہیں جانتا اس نے جھجکتے ہوئے کہا میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا میں کیونکہ اتنا جانتا ہوں کہ میں جہاں ہوں میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا پرنتو اگر آپ کو وکلپ دیا جائے تو آپ جیون میں کیا کرنا چاہیں گے آپ اپنے جیون میں سچ مچ کیا کرنا چاہتے ہیں میں نے جھوڑ دے کر پوچھا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس نے انمنے ڈھنگ سے جواب دیا میں سچ مچ نہیں جانتا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس بارے میں سوچنا پڑے گا دیکھئے میں نے کہا جہاں آپ ہیں وہاں سے آپ کہیں اور جانا چاہتے ہیں پرنتو آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میرے خیال سے آپ کو کہیں بھی جانے سے پہلے اپنے دوچاروں کو کرم بدھ کرنا ہوگا اس بارے میں پوری طرح سے وچار کرنا ہوگا کئی لوگ اسی کارن آسفر ہو جاتے ہیں وہ صرف اس لئے اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ ان کے دماغ میں کیونکہ ایک دھندلہ وچار ہوتا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں یا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں نیشت لکش کے بینہ نیشت جگہ پر نہیں پہنچا جا سکتا ہم نے ایک وشلیشن کیا اس ایوک کی شمتاؤں کی جانچ کی اور اس کے ویکتیتوں میں کچھ ایسی وشلیشتائیں پائیں جن کے اصلیتوں کے بارے میں وہ انجان تھا پرند اسے آگے بڑھانے کیلئے کوئی پریرک شکتی پردان کرنا آوشک تھا اس لئے ہم نے اسے ویوہاری کاستہ کی تقنیقیں سکھائی آج وہ اپلپ دھی کی راہ پر ہے اب وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے اور وہ کیسے پہنچ جاتا ہے اور وہاں کیسے پہنچا جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ سروسریشت کیا ہے اور وہ اسے حاصل کرنے کی امید کرتا ہے اور وہ ایسا کر لے گا اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی میں نے ایک اکبار کے پرسد سمپادک سے پوچھا جو ایک پریرک ویکتی تو تھے آپ اس مہاتفور اکبار کے سمپادک کیسے بنیں میں بننا چاہتا تھا اس نے سیدھا سا جواب دیا کیا اتنا ہی میں نے پوچھا آپ بننا چاہتے تھے اور اس لئے آپ بن گئے شاید اتنا ہی نہیں پرندو سب سے بڑا کارن تو یہی ہے اس نے اسپشٹ کیا میرا وشواہ سے ہے کہ اگر آپ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نشت روپ سے تیہ کر لینا چاہے کہ آپ کہاں ہونا چاہتے ہیں یا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا سنشت کر لیں کہ آپ کا لقش صحیح ہو پھر اس لقش کی تصویر کو اپنے دماغ میں جم کر بٹھا لیں اور بٹھائے رکھیں کڑی محنت کریں اپنی سفلتہ میں وشواس رکھیں اور یہ ویچار اتنا سسکت بن جائے گا کہ آپ کی سفلتہ سنشت کر دے گا ایک گہن پر ویرتی ہے اس نے گھوشنا کی کہ آپ کا مستشک جو تصویر دیکھتا ہے آپ وہی بن جاتے ہیں بشرتے آپ اس مانسک تصویر کو پربلتہ سے دیکھیں اور آپ کا لقش دمدار ہو اتنا کہتے ہوئے سمپادک نے اپنے پرس میں سے ایک پرانا سا کارڈ باہر نکالا اور کہا میں اس کوٹیشن کو اپنے جیون کے ہر دن دوراتا ہوں اور یہ میرے سب سے پریرک ویچار بن چکا ہے میں نے اسے نوٹ کر لیا اور اب میں اسے آپ کو دے رہا ہوں وہی ویکتی جو آتم نربھر سکر آتمک آشا وادی ہے اور جو اپنے کام کو سفلتہ کے آشواسن سے ہاتھ میں لیتا ہے وہی اپنی استھیتی کو چمبکیہ بنا دیتا ہے وہی اپنی طرف برہماند کی رچنات مک شکتیوں کو آکرشت کرتا ہے یہ سچ مچ ایک تت ہے کہ وہی ویکتی جو رچنات مک آتم نربھرتا اور آشا واد سے سوچتا ہے اپنی استھیتی کو چمبکیہ بنا لیتا ہے اور اپنے لقشے کو حاصل کرنے کی شرط اتپنہ کر دیتا ہے اس لئے ہمیشہ سروسریشت کی ہی امید کریں سب سے برے کے بارے میں کبھی نہ سوچیں اسے اپنے ویچاروں سے نکال دیں اسے اپنے زندگی سے باہر فینک دیں آپ کے مستشک میں ایسا کوئی ویچار نہیں ہونا چاہیے کہ گھٹنا بری ہوگی برے کے ویچار کی سنبھاؤنا سے بھی انکار کر دیں کیونکہ آپ اپنے مستشک میں جو چیز رکھیں گے وہی چیز وہاں پر بڑھے گی اس لئے اپنے مستشک میں سروسریشت کو ہی رکھیں اور صرف اسی کو رکھیں اسے پالیں پوسیں اس پر دھیان کاغر کریں اس پر زور دیں اس کی کلپنا کریں اس کے پرارتھنا کریں اس کے چاروں طرف آستھا کا ہورڑ بنا لیں اسے اپنی سنک بنا لیں سروسریشت کی امید کریں اور ایشور کی شکت کی مدد دیں ایشور کی شکت کی مدد سے آدھیاتمی گروپ سے رشناتمک من کی شکتی پرارتھنا سروسریشت کی شکت کی مدد سے آدھیاتمی گروپ سے رشناتمک من کی شکتی سروسریشت کی رشنا کر دے گی ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ پستک پڑھ رہے ہوں تو آپ کے استحتی ایسی ہو جسے آپ بری استحتی مانتے ہو اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے چندل سے آپ کے استحتی پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس آپتی کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے چاہے آپ بری سے بری استحتی میں ہو آپ کو صرف اسے کھوجنا ہے مکت کرنا ہے اور اس کے ساتھ اوپر اٹھنا ہے اس میں ساہس اور چریتر کی نشیت سے آوشکتہ ہوگی پرانتو پرمک آوشکتہ آستھا کی ہوگی آستھا وقصد کریں آپ میں آوشک ساہس اور چریتر اپنے آپ آ جائے گا وپتیوں کی ستائی ایک مہلہ کو سیلز کے کام میں جھٹنا پڑا جس کا اس کے پاس کوئی پرسکشن نہیں تھا اس نے گھر گھر جا کر ویکیوم کلینر بیچنے کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا سوئم کے اور اپنے کام کے بارے میں اس کا نظریہ نکر آتمک تھا اسے وشواس ہی نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے وہ جانتی تھی کہ وہ آسفل ہوگی اسے کسی گھر کے پاس جانے میں ڈل لگتا تھا چاہے اس گھر کے لوگوں نے ویکیوم کلینر کے ڈیمونسٹریشن کا انرود ہی کیوں نہ کیا ہو اسے وشواس تھا کہ وہ سیل نہیں کر پائے گی پرڈام یہ ہوا کی اس میں آشر ایک ہی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے زیادہ تر انٹرویوز میں آسفل ہوئی ایک دن وہ ایک ایسی مہلہ سے ملی جس نے آسس سے ادھیک سمجھداری دکھائی اس گراہک کے سامنے سیلس اومن نے اپنی پراجے اور شکتی ہنٹا کی پوری کہانی کہڑا لی دوسری مہلہ نے دہرے سے سنا اور پھر شانتی سے کہا اگر آپ آسفلتہ کے امید کرتی ہیں تو آپ کو آسفلتہ ہی ملے گی پر انتو اگر آپ سفلتہ کی امید کرتی ہیں تو مجھے وشواس ہے کہ آپ سفل ہوں گی اور پھر اس نے آگے کہا میں اب آپ کو ایک فارمولا دینا چاہتی ہوں جو مجھے وشواس ہے کہ آپ کی مدد کرے گا یا آپ کے چندن کو ایک نیا روپ دے گا آپ کو نیا وشواس دے گا اور آپ کے لقشوں کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اس فارمولے کو ہر کال پر جانے سے پہلے دورائیں اس میں وشواس کریں اور آپ کو یہ حیرانی ہوگی کی یہ آپ کے لئے کیا کر سکتا ہے یہ ہے اگر عیشور ہمارے ساتھ ہو تو کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے رومنس 831 پر انتو آپ اسے بدل کر وقتیگت بنا لیں اور اس طرح کہیں اگر عیشور میرے ساتھ ہے تو کون میرے خلاف ہو سکتا ہے اگر عیشور میرے ساتھ ہے تو میں جانتی ہوں کہ عیشور کی مدد سے میں ویکیوم کلینر بیش سکتی ہوں عیشور کو احساس ہے کہ آپ کو اپنے بچوں اور اپنے لئے سرکشہ اور سمرتن کی ضرورت ہے اور میرے سجھائے طریقے پر عمل کرنے سے آپ کو ویشتی پردان کی جائے گی جو آپ چاہتی ہیں اس محلہ نے اس فارمولر کا پریوک کرنا سیکھ لیا وہ ہر گھر میں اس امید کے ساتھ جاتی تھی کہ وہ بیچ لے گی وہ اپنے من میں نکرات مک پرڈاموں کی بجائے سکرات مک پرڈاموں کی امید رکھتی تھی جب سیل سومن نے سدھاند کا پریوک شروع کیا تو جلدی ہی اس نے نیا ساہس نئی آنس تھا اور اپنی یوگتہ میں گہرا وشواس حاصل کر لیا اب وہ دعویٰ کر دی ہے ہیشور ویکیوم کلینر بیچنے میں میری مدد کرتا ہے اور اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے یہ سوپر عباست اور سچا سے دھانت ہے کہ مستسک جس بات کی گہرائی سے امید کرتا ہے وہ اسے مل جاتی ہے شاید اس لئے سچ ہے کیونکہ آپ دراصل جس چیز کی سچمچ امید کرتے ہیں آپ اسے سچمچ چاہتے ہیں جب تک آپ کسی چیز کو سچمچ نہ چاہیں جب تک آپ اپنی پربل اکشا دوارہ سکراتمک تتوں کا ماحول نہ بنائیں تب تک آپ کو وہ چیز پرابت ہونے کی کوئی سنبھاؤنا نہیں ہے اگر آپ پورے دل سے یہی راستے ہیں اگر آپ پورے دل سے اب میں آپ کو سات شبد بتانا چاہتا ہوں جو ایک مہا نیم کی ابھیویکتی ہیں آستھا کی شکت سے چمتکار ہوتے ہیں یہ شبد اتنے بیشکیمتی ہیں کہ آپ انہیں اپنے دماغ میں بٹھا لیں ان کے سہارے آپ بڑی سے بڑی بادہ کو بھی پار کر سکتے ہیں انہیں بار بار دہرائیں آستھا کی شکت سے چمتکار ہوتے ہیں ان سات شبدوں میں پربل اور اچناتمک شکتی ہیں انہیں اپنے چیتن مستشک میں بٹھا لیں انہیں اپنے آوچیتن مستشک میں ڈوب جانے دیں اور یہ آپ کو کسی بھی کٹھنائی پر وزے پانے میں آپ کی مدد کریں گی انہیں اپنے ویچاروں میں بٹھا لیں اور انہیں بار بار کہیں انہیں تب تک دہراتے رہیں جب تک کہ آپ کا مستشک انہیں سویکار نہ کر لیں اور جب تک آپ ان میں وشواس نہ کرنے لگیں آستھا کے شکت سے چمتکار ہوتے ہیں مجھے اس آو دھارا کی پرباہ و شیلتہ میں کوئی سندہ نہیں ہے کیونکہ میں اسے اتنی ادھک بار کرتے دیکھا ہے کہ آستھا کے شکت کے بارے میں میرا اتصال پوری طرح آسیمی تھے آپ ہر بادہ کو پار کر سکتے ہیں آپ آستھا کے شکت کے دورہ بڑی سے بڑی سفلتہ حاصل کر سکتے ہیں پر انتو آپ آستھا کے شکتی وقصت کیسے کریں اس سوال کا جواب ہے بائبل کے مہان شبدوں سے اپنے مستش کو بھر لیں اگر آپ ہر دن ایک گھنٹہ بائبل پڑھیں اس کے مہان شبدوں کو یاد کر لیں اور انہیں اپنے ویکتیتوں کے پنر نرمان کے انومت دیں تو آپ میں اور آپ کے انومتوں میں ایک کھنڈے آپ کے لئے کام کر سکتا ہے مار کا گیاروہ آدھیا یہ پریابت ہے آپ کو یہ رہا سے ان شبدوں میں ملے گا اور یہ اس پستک کے مہانتم فارمولوں میں سے ایک ہے عیشور میں آستھا رکھیں یہ سکراتمک سوچ ہے میں آپ سے سچ کہتا ہوں کی جو بھی اس پہاڑ نشت لکش سے یہ کہے گا تم الگ ہٹ جاؤ اور سمدر میں ڈوب جاؤ یعنی کی آنکھوں سے اوزھر ہو جاؤ سمدر میں ڈوبنے والی ہر چیز ہمیشہ کے لئے گائب ہو جاتی ہے ٹائٹینک سمدر کی ترہاٹی میں پڑا ہوا ہے سمدر کی ترہاٹی جہاجوں سے بھری پڑی ہے اپنی بادھا کو جسے پہاڑ کہا گیا ہے سمدر میں ڈوبا دو اور اس کے دل میں اس پر سندہ نہیں ہوگا یہاں پر دل شبد کا پریوک کیوں کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ آؤ چیتن من میں بھی اس بات پر شنکہ نہ کریں جو آپ کے سب سے اندر کا حصہ ہے یہ چیتن مستش میں سندہ کی طرح ستہی نہیں ہے جو سامانے اور بدھی متہ پور پرشن کر دی ہے یہ گہری مول بھو شنکہ ہے جسے بچنا چاہیے بلکہ یہ وشواس ہوگا کہ وہ جو کہے گا وہی ہوگا تو سچ موش وہ جو کہے گا اسے وہی ملے گا مارک 11, 22, 23 یہ کوئی ایسا سدھانت نہیں ہے جو میں نے سوچ لیا ہے اسے اس پستک دورا سکھائے گیا ہے جو انسان کی سب سے وشو سنی پستک ہے پیڑھی در پیڑھی چاہے گیان اور وجیان میں کتنی ہی وکاس کیوں نہ ہوا بائبل کو کسی انہیں پستک کی طلنا میں ادھک لوگ پڑھتے ہیں ماناوطہ کو کسی انہیں دستاویز کی طلنا میں اس پر ادھک وشواس ہے اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ آستھا کی شکتی سے چمتکار ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ مہان چیزیں نہیں ہوتی اس کا کارنی ہے کہ وہ لوگ آستھا کی شکتی کے پریوگ میں نشیت نہیں ہوتے ہم سے کہا گیا ہے جو بھی اس پہاڑ سے یہ کہے گا یعنی کہ آپ اپنے پریاسوں کو اپنی ساری مشکلوں کی پروسی رنگلاو پر نہ لگائیں بلکہ ایک سمیں میں ایک چیز پر حملہ کریں جو آپ کو اس سمیں پراست کرنی ہے نشیت رہیں ایک ایک کر کے سمسیاؤں کو دور کریں اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے کیسے حاصل کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ خود سے پوچھیں کیا مجھے یہ پانا چاہیے ایمانداری سے اس پرشن کو اپنی پراتھنا میں دورائیں اور پوچھیں کہ آپ کو سچ مچ یہ پانا چاہیے ہے نہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہو تو پھر ایشور سے اس چیز کو مانگیں مانگنے میں نہ جھچکیں اور اگر ایشور کو جس میں آپ سے زیادہ بدھی ہے یہ لگے گا کہ آپ کو یہ نہیں ملنا چاہیے تو بھی آپ چنتا نہ کریں وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے گا پھر اگر آپ کے دوارہ مانگی جانے والی چیز سہی ہے تو اسے مانگنے میں جھچکیں نہیں اور جب آپ مانگیں تو اپنے دل میں شنکہ نہ رکھیں کوئی نشت وست مانگیں اس نیم کی ستیتہ کے بارے میں بھی میرے مطر نے مجھے بتایا جو میڈ ویسٹن میں بزنس مین ہے وہ ایک ہٹا کٹا بہر مکھی ملنسار پریمی ویکتی ہیں جو ایک سچا عیسائی ہے وہ اپنے راج میں سب سے بڑی بائبل کلاس چلاتا ہے جس قصبی میں رہتا ہے وہ وہاں کا لیڈر ہے وہ ایک پلانٹ کا پرمک ہے جس میں چالیس ہزار لوگ کام کرتے ہیں اس کی آفیس کی میز دھارمک ساہیت سے بھری پڑی ہے میرے کچھ پروچن اور پیمپلیٹ بھی اس کے پاس رکھے ہیں اس کے پلانٹ میں جو امریکہ کے سب سے بڑے پلانٹوں میں سے ایک ہے وہ ریفریجیٹر بناتا ہے وہ سچ دل کا انگڑ ویکتی ہے جس میں آستھا کے شکتی ہے اسے وشواس ہے کہ ایک ہیشور سی میں بھی بہ جانے والی کمزور آستھا کا اس پرکار نہ ڈریں کہ آستھا ویگیانک نہیں ہوتی میں ایک ویگیانک ہوں اس نے کہا میں اپنے بزنس میں ہر دن ویگیان کا پریوک کرتا ہوں اور میں ہر دن بائبل کا پریوک کرتا ہوں بائبل کام کرے گی بائبل کی ہر چیز کام کرتی ہے بشرتے آپ کو اس میں وشواس ہو جب اسے اس پلانٹ کا جنرل مینجر بنایا گیا تھا تو قصبے میں یہ لوگ یہ کہنے لگے اب مسٹر جنرل مینجر بن گئے ہیں تو ہم سب کو کام پر بائبل لے کر جانا پڑے گا کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے آفیس میں ان لوگوں کو بلوائے جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اس نے اس بھاشا کا پریوک کیا جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکے اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ قصبے میں چاروں طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب میں جنرل مینجر بن گیا ہوں اس لئے آپ اب آپ لوگوں کو بائبل لے کر آفیس جانا پڑے گا نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا ان لوگوں نے لذیت ہو کر کہا اس نے کہا ویسے ویچار برا نہیں ہے پر ان تمہیں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ بائبل کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر میز روز پلانٹ جاؤ بائبل کو اپنے دل اور دماغ میں لے کر جاؤ اگر تم دل میں صدبہ اور آستہ لے کر جاؤ گے تو میرا وشواس کرو ہم لوگ صحیح طرح سے وزنس کر سکیں گے اس نے کہا جس آستہ کا ہمیں پریوک کرنا چاہیے وہ ہے اسپشت آستہ جو کسی نشید پہاڑ کو ہٹا دے اچانک اس نے مجھ سے کہا کیا کبھی آپ کے پیر کے انگوٹھے نے آپ کو پریشان کیا ہے میں اس سواز تھوڑا حیران ہوا پر انتو اس کے پہلے کی میں جواب دے پاؤں اس نے کہا میرا ایک انگوٹھا مجھے پریشان کیا ہوا تھا اور میں اسے لے کر اس شہر کے ڈاکٹروں کے پاس گیا وہ اچھے ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ میرے انگوٹھیں میں انہیں کوئی گربڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی پر انتو یہ گلت ہے کیونکہ یہ درد کر رہا تھا اس لیے میں بازار گیا اور انہوں نے ایک پستک لے آیا اور انگوٹھے کی بارے میں پڑھا یہ دراصل ایک آسان سی سن رچنا ہے اس میں کچھ مانسپیشیوں لیگامنٹس اور ہڈیوں کے دھانچے کے علاوہ کچھ نہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھی وقت جسے انگوٹھے کی بارے میں ذرا بھی گیان ہوگا اسے ٹھیک کر سکتا ہے پر انتو میں کسی طرح اس انگوٹھے کو ٹھیک نہیں کر پایا اور یہ ہر سمیں درد کرتا رہا تو میں ایک دن بیٹھا اور میں نے اس انگوٹھے کی طرف دیکھا پھر میں نے کہا ہیشور میں اس انگوٹھے کو سیدھے تمہارے پلانٹ میں بھیج رہا ہوں تم نے اس انگوٹھے کو بنایا ہے میں ریفریزریٹر بناتا ہوں اور میں ریفریزریٹر کے بارے میں سب جانتا ہوں جو جانے لائق ہے جب ہم ریفریجیٹر بیچتے ہیں تو ہم گراہک کو سیوہ کی گارنٹی دیتے ہیں اگر آپ ریفریجیٹر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا اور اگر ہمارے سرویس ایجنٹ اسے ٹھیک نہیں کر پاتے تو اس دنے پلانٹ میں واپس لے آتے ہیں اور ہم اسے ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اس لئے میں نے کہا عیشور تم نے اس انگوٹھے کو بنایا ہے تم نے اس کا نرمان کیا ہے اور تمہارے سرویس ایجنٹ یعنی کی ڈاکٹروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جاتا جائے اگر آپ برا نہ مانے عیشور تو میں چاہوں گا کہ آپ اسے جلدی سے ٹھیک کر دیں کیونکہ یہ مجھے بہت کش دے رہا ہے اب ہم اٹھا کیسا ہے میں نے پوچھا بلکل ٹھیک اس نے جواب دیا شاید یہ مرکتا پور کہانی ہے اور جب اس نے مجھے یہ سنائی تو میں ہسا پر ان تمہیں رویا بھی کیونکہ میں نے اس وقتی کے چہرے پر ایک عدبود بھاؤ دیکھا جب اس نے مجھے نشت پرارتھنا کی گھٹنا سنائی نشچت رہیں نشچنت رہیں عیشور سے کوئی بھی صحیح چیز ماغیں پرندو چھوٹے بچے کی طرح شنکہ نہ کریں شنکہ سے شکتی کا پرواہ رک جاتا ہے آستھا اسے کھول دیتی ہے آستھا کی شکتی اتنی آدھیک ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو سر و شکتی مان ایشور ہمارے لیے نہ کر سکیں ہمارے ساتھ نہ کر سکیں اور ہمارے دوارہ نہ کر سکیں اگر ہم اسے اپنی شکتی اپنے مستشک میں پرواہیت نہ کرنے دیں تو ان شبدوں کو اپنی جیب کی چاروں طرف لپیٹ لیں انہیں بار بار دہراتے رہیں جب تک کہ وہ آپ کے مستشک میں بھیتر تک پرویش نہ کر جائیں جب تک کہ وہ آپ کے دل میں گہرائی تک نہ اتر جائیں جب تک کہ وہ آپ کے سب سے اندرونی اسطحان میں پربلتہ سے نہ جم جائیں جو بھی اس پہاڑ سے یہ کہے گا تم دور ہٹ جاؤ اور سمدر میں ڈوب جاؤ اور اس کے دل میں اس پر سندہ نہیں ہوگا بلکہ وشواس ہوگا کہ جو کہے گا وہی ہوگا تو سچ مچ وہ ہوگا جو کہے گا اسے ملے گا جو کہے گا مارک 11 22-23 میں نے اس دھانت کو سجھاؤ کچھ مہینے پہلے اپنے ایک پرانے مطر کو دیا جو ہمیشہ بری بری کی آشا کرتا ہے ہماری چرچہ کے سمیں تک میں نے اسے کبھی یہ کہتے نہیں سنا کی چیزیں یا گھٹنائیں اچھی ہوں گی وہ ہر پروجیکٹ یا سمسیا کے بارے میں نقراتمک نظریہ ہی رکھتا تھا اس نے اس ادھیائے میں بتائے گے سدھانتوں کے بارے میں پربل وشواس وقت کیا اور یہ پرستاؤ کیا کہ وہ مجھے غلط ثابت کرنے کے لئے ان کا پرکشر کرنے کے لئے تیار ہے وہ ایک ایماندار وقتی ہے اس نے ان سدھانتوں کو بھی بھند معاملے میں پورے بشواس سے آزمایا اور سچمچ ایک سکور کارڈ رکھا اس نے چھ مہینے تک ایسا کیا اس کے بعد اس نے مجھے یہ جانکاری دی کہ 85% معاملے سنتو جنگ ڈھنگ سے حل ہو گئے تھے مجھے اب بشواس ہے اس نے کہا حالانکہ مجھے یہ سنبو نہیں لگتا تھا پرنت یہ ایک تطھ ہے کہ اگر آپ سرسریشت کی امید کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی عجیب سے شکتی مل سکتی ہے جس کے دوارہ آپ ان پر استطینیوں کا نرمان کر لیتے ہیں جن کے دوارہ آپ ایک چھت پرڈام ملتے ہیں آج سے میں اپنے مانسک نظریوں کو بدل رہا ہوں اور میں برے کے بجائے سرسریشت کی امید کروں گا میرے پرکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ سدھانت نہیں بلکہ جیون کی استطینیوں کا سامنا کرنے کا اوگیانک طریقہ ہے میں اس میں یہ جوڑنا چاہوں گا کہ اس نے جو اونچا پرتشت حاصل کیا تھا اسے بھی ابھیاس دوارہ بڑھایا جا سکتا ہے امید کرنے کی کلہ کا بھی ابھیاس اتنا ہی آوشے کا جتنا کی کسی سنگیت کے یندر کے ساتھ یا گولف کے کلپ کے ساتھ کوئی بھی گہن ستت اور بدھیمتہ پور ابھیاس کے بنا اس کلہ میں پارنگت نہیں ہوا ہے یہ بھی دھیان میں رکھا جانا چاہیے کہ شروعات میں میرے مطر کی مانسک شنکہ کی مانسکتہ تھی جس وجہ سے اس کے شروعاتی پریڈاموں کا برا اثر ہوا ہوگا ہر دن جب آپ جیون کی سمسیاؤں کا سامنا کریں تو میں آپ کو یہ کہنے کا سجھاؤ دیتا ہوں مجھے وشواس ہے کہ عیشور مجھے وہ حاصل کرنے کی شکت دیتا ہے جو میں سچ مجھ چاہتا ہوں کبھی برے پریڈاموں کا ذکر نہ کریں ان کے بارے میں نہ سوچیں انہیں اپنے دماغ سے نکال دیں ہر دن کم سے کم دس بار سوچیں میں سروسریشٹ پریڈاموں کے امید کرتا ہوں اور عیشور کی مدد سے میں انہیں حاصل کرلوں گا ایسا کرنے سے آپ کے بیچار سروسریشٹ کی اور مڑ جائیں گے اور اس کی پرابت کیلئے تیار ہو جائیں گے اس ابحاد سے آپ کی ساری شکتیاں سروسریشٹ کو حاصل کرنے کیلئے سکری ہو جائیں گی پھر آپ کو ساری شکتیاں میں ہارنے میں وشواس نہیں کرتا اگر آپ ہار کے ویچار سوچ رہے ہیں تو میں آپ سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ ایسے ویچاروں کو تطکال اپنی دماغ سے باہر نکال دیں کیونکہ اگر آپ ہار کے بارے میں سوچیں گے تو آپ ہار جائیں گے آپ یہ روئیہ اپنائیں میں ہارنے میں وشواس نہیں کرتا میں آپ کو کچھ لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس فلوسفی کے پریوگ دورہ بہت اچھے پریڈام پائے ہیں میں آپ کے سامنے وے تقنیقیں اور فارمولے بھی اسپش کروں گا جن کا پریوگ انہیں اتنی سفلتہ سے کیا ہے اگر آپ ان گھٹناوں کو سعودھانی سے اور ویچار کرتے ہوئے پڑھیں اور انہی کی طرح وشواس کریں سکراتمنگ نظریہ رکھیں اور ان تقنیقوں کا پریوگ کریں تو آپ بھی اس ہار کو ہرا سکتے ہیں جو آپ کو ورطمان چھڑ میں اوشیام بھی لگ رہی ہوگی مجھے آشا ہے کہ آپ اس بادہ پرش کی طرح نہیں ہوں گے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا اسے بادہ پرش اس لئے کہا جاتا تھا کیونکہ چاہے کوئی بھی سجھاؤ دیا جائے اس کا مستشق تتکال اس سے جڑی ساری بادہوں کے بارے میں سوچ لیتا تھا پر انتو ایک دن اسے اپنی ٹکر کا ایک وقت مل ہی گیا اور اس نے ایک ایسا سبق سیکھا جس سے اس کا نقراتمک درشکونڈ بدل گیا یہ اس طرح سے ہوا اس کی فرم کے ڈائیکٹرز کا ایک یوجنا بنا رہے تھے جس میں کافی پونجی لگانی تھی جس میں کچھ جوکھیم بھی تھے اور سفلتا کی سمبھونائیں بھی تھی اس یوجنا کے بارے میں چرچہ کے دوران بادہ پرش پورے وشواز سے اٹھا اور اس نے بدھیمانی کے انداز میں کہا اس طرح کے لوگ ہمیشہ سمجھداری کا بھینے کرتے ہیں شاید اپنی آنترک شنکہ کی بھوناؤں کو چھپانے کے لئے اس نے کہا ذرا ایک منٹ ٹھہریں پہلے ہم راہ میں آنے والی بادہاؤں پر ویچار کر لیں ایک اور وقتی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا جس نے بہت کم باتیں کہی تھی وہ اس کے صحیح ہوگی اس کا سمبان کرتے تھے کیونکہ اس میں یوجتہ تھی اور وہ کافی سفل وقتی تھا اور اس میں ایک نشت پربل گھڑ تھا اس وقتی نے بادہ پرش سے پوچھا آپ ہمیشہ بادہاؤں کی ہی کیوں باتیں کرتے ہیں سمباناؤں کی باتیں کیوں نہیں کرتے کیونکہ بادہ پرش نے کہا سمجھدار ہونے کے لئے ہمیں اتھارت وادی ہونا چاہیے اور یہ سچ ہے کہ اس یوجنا میں کئی نشت بادہائیں ہیں ان بادہاؤں کے بارے میں آپ کا کیا درشکون ہوگا دوسرے وقت نے بینہ جھجک کے جواب دیا میرا ان بادہاؤں کے بارے میں کیا درشکون ہوگا یہی کہ میں انہیں ہٹا دوں گا بس اور پھر میں انہیں بھول جاؤں گا پرنتو بادہ پرش نے کہا یہ کہنا آسان ہے کرنا کٹھین ہے آپ کا کہنا ہے کہ آپ انہیں ہٹا دیں گے اور پھر انہیں بھول جائیں گے پرنتو کہ آپ مجھے وہ ترقیب بتائیں گے جس سے آپ ان بادہاؤں کو ہٹا سکتے ہیں اور انہیں بھول سکتے ہیں وہ کوئی نایاب ترقیب ہی ہوگی کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی ایسی ترقیب نہیں معلوم دوسرے وقت کے چہرے پر مسکان آگئی جب اس نے کہا بیٹے میں نے پوری زندگی بادہاؤں کو ہٹانے میں گزار دی ہے میں نے پایا ہے کہ اگر آپ میں وشواس ہو ساہس ہو اور کام کرنے کے اکشہ ہو تو ایسی کوئی بادہ نہیں جسے ہٹایا نہ جا سکے چونکہ تم جاننا چاہتے ہو کہ ایسا کس طرح کیا جاتا ہے تو لو میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس نے اپنی جیب میں سے ہاتھ ڈال کر اپنا پرس نکالا پرس کے اندر کی طرف ایک کارڈ رکھا تھا جس پر کچھ شبد لکھے ہوئے تھے اس نے ٹیبل پر اپنے پرس کو بادہ پروش کو دیتے ہوئے کہا لو اسے پڑھ لو یہ رہا میرا فارمولا اسے پڑھ کر یہ مت کہنا کہ یہ کام نہیں کرتا میں انبھو سے جانتا ہوں کہ یہ کام کرتا ہے بادہ پروش نے پرس کو لیا اور چہرے پر عظیب بھاو کے ساتھ چپچاپ شبدوں کو پڑھا پرس کے مالک نے آگرے کیا انہیں جور سے پڑھو تاکہ سبھی لوگ انہیں سن سکیں بادہ پروش نے ان شبدوں کو دھیمی شنکہ سے بھری ہوئی آواز میں پڑھا میں عیسیٰ مسیح کی مدد سے سارے کام کرتا ہوں کیونکہ وہی مجھے شکتی دیتے ہیں فلپینس 4.13 پرس کے مالک نے پرس کو اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا مجھے بہت سالوں کا انبھو ہے اور میں نے اپنے جیون میں بہت سی کٹھنائیوں کا سامنا کیا ہے پر ان شبدوں میں شکتی ہے سچی شکتی ہے اور ان کے سہارے آپ کسی بھی بادہ کو ہٹا سکتے ہیں اس نے احباد اتنے وشوا سے کہی کہ سب کو اس بات کا یقین ہو گیا سب ہی اس کے انبھو کے بارے میں جانتے تھے سب ہی کو معلوم تھا کہ وہ ایک سفل ویکتی ہے جس نے کئی بادہوں کو پار کیا سب ہی جانتے تھے کہ وہ کسی پرکار سے آپ سے بہتر ہے والا رویہ نہیں رکھتا ان سب کے علاوہ اس کے سکراتمک نظریہ کے قارن ٹیبل پر بیٹھے لوگوں کو اس کی بات پر وشواس ہو گیا چاہے جو بھی ہو اس کے بعد ان کی چرچہ میں نکراتمک وچار نہیں آئے پروجیکٹ کو کارے روپ میں پرورتی کر دیا گیا اور کٹھنائیوں اور جوکھموں کے باوزود و سفل ثابت ہوا اس ویکتی نے جس تقنیق کا پریوگ کیا وہ بادھا کے بارے میں اس مول بھوت تتھے پر آدھاری تھی بادھا سے ڈرو مت یا وشواس کرنے کا بھیاس کریں کہ ایشور آپ کے ساتھ ہے اور اس کی مدد سے آپ میں اس کا سامنا کرنے کی شکتی آ جائے گی تو بادھا کا سامنا کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے تو آپ کو سیدھے تن کر کھڑے رہنا چاہیے اس بارے میں چیخنے چلانے یا شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس پر سیدھے حملہ بول دیں گھٹنوں کے بل چل کر آدھی ہار والی آدھی دھوری زندگی نہ جئے اپنی مشکلوں کا سامنا کریں اور انہیں دور کرنے کے لیے کچھ کریں آپ پائیں گے کہ ان مشکلوں میں آپ کی کلپنا سے آدھی شکتی بھی نہیں ہے انگلینڈ کے میرے مطر نے مجھے ونسٹن چرچل کی پستک میکسیمز اینڈ ریفلیکشنز بھیجی اس پستک میں چرچت بریٹس جنرل ٹیوڈر کے بارے میں بتاتے ہیں جو بریٹس ففت آرمی کے ایک ڈیویجن کے کمانڈر تھے اس ڈیویجن نے مارچ نائنٹین ایٹین میں بھینکر جنرمن آکرمن کو جھیلا تھا پرستیتیاں بری طرح ان کے خلاف تھی پر اندو جنرل ٹیوڈر جانتے تھے کہ کس طرح اٹل اور آپ راجے دکھنے والے مشکل کا سامنا کیا جاتا ہے وہ صرف کھڑے رہے اور بادھا کو آنے دیا اپنے آپ سے ٹکرانے دیا اور پھر انہیں اس بادھا کو توڑ دیا چرچل نے جنرل ٹیوڈر کے بارے میں یہ کہا یہ ایک بہت مہان واقع ہے اور یہ شکتی سے بھرا ہوا ہے ٹیوڈر کی من میں ٹیوڈر کی میرے من میں چھوی ایک لوہے کی کھونٹی کی طرح ہے جو برف سے جمع ہوئے میدان میں گڑی ہے اور اٹل ہے جنرل ٹیوڈر جانتے تھے کہ بادھا کا سامنا کیسے کیا جائے صرف اس کے سامنے ڈٹے رہو بس اتنا ہی اور کسی بھی طرح مجھکو اور یہ انتتہ ٹوڈ جائے گی آپ اسے توڑ دیں گے کسی نہ کسی کو تو ٹوٹنا ہی ہے اور آپ تو ٹوٹ نہیں سکتے اس لئے بادھا کو ہی ٹوٹنا پڑے گا آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ میں آستہ ہو ایشور میں اور اپنے آپ میں آستہ ہو آستہ وہ پر مگڑ ہے جس کی آپ کو آوش رکھتا ہے یہ پریابت ہے دراصل یہ پریابت سے بھی عدیق ہے اس فارمولے کا پریوک کریں جو بزنس میں نے سجھایا تھا اور آپ ایشور میں اور اپنے آپ میں اس سشکت آستہ کو بکست کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو جاننا سیکھیں گے آپ اپنی یوگتاؤں اور کام کرنے کی شکت کے بارے میں سیکھیں گے آپ کا درشت کو نکراتمک سے جتنا سکراتمک ہوگا آپ میں سفلتہ کی اتنی ہی یوگتہ آ جائے گی پھر پورے وشواث سے آپ اپنے آپ سے کسی بھی پرستیتیوں میں اور سبھی پرستیتیوں میں کہہ سکتے ہیں میں ہارنے میں وشواث نہیں کرتا گونزا لیس کی کہانی لیں جنہوں نے کچھ سال پہلے ایک زبرزد سنگھرس نراشتے ٹینیس چیمپینشپ جی تھی وہ لگ بگ انجانے کھلاڑی تھے اور بریٹش اور بارش کے موسم کے کارن ویڈ ٹورنمنٹ سے پہلے اپنے کھیل کو آدر شہستر تک نہیں پہنچا پائے تھے گونزا لیس کا وششن کرتے ہوئے ایک میٹرو پولٹین اخبار کی کھیل سمکشک نے کہا کہ ان کی تقنیق میں کئی دوش تھے اور اس نے لکھا کہ اس کے وچار سے اس سے مہان چیمپین کورٹ پر کھیل چکے ہیں بہرحال اس نے گونزا لیس کی زبرزد سرویس اور کشل والی کی پرشنشہ کی پرنطو لیخک نے کہا کہ چیمپینشپ جیتنے کے پیچھے جو سب سے پربل تتو تھا وہ ہے تھا اس کی جڈٹے رہنے کی شکتی اور یہ ہے کہ کھیل کے ہتاشہ بھرے اتار چڑھاؤ کے بیچ بھی اس نے کبھی ہار نہیں مانی یہ ان سب سے بدھیمانی بھری پنگتیوں میں سے ایک ہے جو میں نے کبھی کسی کھیل کی کہانی میں پڑھی کھیل کے ہتاشہ بھرے اتار چڑھاؤ کے بیچ بھی اس نے کبھی ہار نہیں مانی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کھیل اس کے خلاف جا رہا تھا تو اس نے ہتاشہ کو اپنے من میں نہیں آنے دیا نہ ہی اس نے نکراتمک وچاروں کو پرول بنے دیا اور اس وجہ سے جیتنے کے لئے آوشک شکتی کو کم نہیں ہونے دیا اس مانسک اور ادھیاتمی گڑھ نے اس ویکتی کو چیمپئن بنا دیا وہ ہے بادھاؤں کا سامنا کرنے ان کے سامنے ڈٹے رہنے اور انہیں پراست کرنے میں یوگ تھا آستھا ڈٹے رہنے کی شکتی دیتا ہے یہ آپ کو تب بھی آگے بڑھنے کی شکتی دیتی ہے جب آگے بڑھنا کٹھن ہوتا ہے جب پرستیتیں اچھی ہوں تو کوئی بھی وقت سفل ہو سکتا ہے پرنتو آپ کو تب کسی اترکتتوں کی آوشکتہ ہوتی ہے جس کے دور آپ اس وقت سنگھرش کر سکیں جب ہر چیز آپ کے خلاف لگ رہی ہو یہ ہے ایک مہان رہ سے کہ آپ کھیل کے ہتاش بھرے اتار چڑھاؤ کے بیچ بھی کبھی ہار نہ مانیں آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں پرنتو آپ میری پرستیتیں نہیں جانتے میں بالکل رساتل میں پہنچ گیا ہوں اور جو حالات میری ہے ویسی آج تک کسی کی نہیں ہوئی ہوگی اگر یہ بات ہے تو آپ خوش قسمت ہیں کیونکہ اگر آپ رساتل میں ہیں تو آپ اس سے نیچے تو جا ہی نہیں سکتے آپ تو آپ کی یاترہ کے اول ایک ہی دشاہ میں ہو سکتی ہے اور وہ ہے اوپر کی طرف تو آپ کی استیتی کافی سنبھاؤنا پور لگتی ہے پرنتو میں آپ کو سعودھان کر دوں آپ ایسا کبھی نہ سوچیں کہ آپ کی جو پرستیتی ہے ویسی آج تک کسی کی نہیں ہوئی ہے ایسی کوئی پرستیتی ہوتی ہی نہیں ہے سچ کہا جائے تو انسان کی کہانیاں بہت تھوڑے طرح کی ہوتی ہیں اور یہ سبھی کہانیاں پہلے کھیلی جا چکی ہیں ہمیں اس طرح کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے ہر طرح کی مشکل پرستیتی کا سفلتہ پورو اگ سامنا کیا ہے جس میں وہ مشکل بھی شامل ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے اور جو آپ کو پوری طرح نراشہ جنگ دکھ رہی ہے یہی دوسروں کو بھی لگ رہا ہے پر انہوں نے اسے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ اوپر جانے کا کوئی طریقہ پار نکلنے کی کوئی راہ اس کے بیچ سے ہو کر جانے والی کوئی ترکیب کھوج لی ہے اس طرح کے سب سے پریرک ادھارڑوں میں سے ایک ہے ایماؤس پیریش کی کہانی جو ہر سال دو بار سیکڑوں سیکڑوں اگرڑی ڈپارٹمنٹ اسٹور ایکزیکیٹیوز اور سٹائل ایکسپرٹس کو نیو یارک سٹی کے ویلڈورف ایسٹوریو ہوتل کے گرینڈ بال روم میں آیت ہونے والے دو ستروں میں ایک اٹھا کرتے ہیں ان ستروں میں مسٹر پیریش بزنس کی پریوریتیوں پرادکٹس بیشنے کی ترکیبوں اور ان کے صحیحیوگیوں کو سلاح دیتے ہیں ان کے کئی ستروں میں بھاگ لینے کے بعد مجھے وشواس ہو چکا ہے کہ مسٹر پیریش اپنے گراہکوں کو جو سب سے مہترپور جیون مولے پردان کرتے ہیں وہ ہیں ساحس اور سکراتمک چنتن اپنے آپ میں گہرا وشواس اور یہ وشواس کی وہ تمام بادھاؤں کو جیت سکتے ہیں وہ اپنی فلسفی کا جیتا جاکتا ادھارا سویم ہیں بچپن میں بیمار رہا کرتا تھا یہی نہیں وہ حقلاتا بھی تھا وہ ایسا میدن شیل تھا اور ہین بھونہ کا شکار بھی تھا ایسا مانا جا رہا تھا کہ اس کی کمزور شاریرک استحتی کے کارن وہ جیویت نہیں رہے گا پرندہ ایک دن ایماؤس پیریش کو ایک ادھارتمی کا انبھو ہوا اس کے مستشک میں آستھا کے سوری کا ادھے ہوا اور تب سے وہ جانتا ہے کہ ایشور کی مدد سے اور اپنی شکتیوں کے اپیوگ سے وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اس نے بزنس مینوں کو سیوہ دینے کا ایک عدبت وچار وکست کیا اور وہ اتنے ادھک مہتوپور مانتے ہیں کہ وہ ہر سال دو بار دو دن کی سطر میں بھاگ لینے کے لیے موٹی فیس دینے کے ایک شک رہتے ہیں تاکہ انہیں ایماؤس پیریش کی بزنس بدھی متہ اور پیڑا پرابت ہو سکے میرے لیے ہوتل کے بال روم میں بڑی بھیڑ کے ساتھ بیٹنا اور اے پی جو اس کا پیار کا نام ہے کوئن مہتوپور بزنس مینوں کو سکراتمک چنتن سکھاتے ہوئے سننا ایک رومانچک انبھو تھا کئی بار اسے اپنی حکلہت سے بہت کٹھنائی ہوتی ہے پر انتو وہ ہتاش نہیں ہوتا وہ کھل کر اس کا اولے کرتا ہے اور اسے ہسی ملیتا ہے وہ دہاڑ کے طور پر ایک دن وہ کیڈلک شبد کہنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے کئی بار کہنے کی کوشش کی اور وہ کسی طرح سے اسے نہیں کر پا رہا تھا اور آخر کار اس نے ایک سشکت پریاس کے بعد ایسا کر دکھایا پھر اس نے ایک ٹپڑی کی میں ککککک کیڈلک کہنے ہی پا رہا ہوں کھردنے کی بات تو دور ہے جنتہ ہستے ہستے دھوری ہو گئی پر انتو میں نے یہ نوٹ کیا کی وہ لوگ اس کی طرف پریم سے دیکھ رہے تھے اور پریم کا بھاو ان کے چہرے پر لکھا ہوا تھا جس میٹنگ میں میں بولتا ہے اس کا ہر شروتا اس وشواس کے ساتھ وہاں سے جاتا ہے کہ وہے بھی اپنی بادھاؤں کو اپنی سفلتاؤں میں بدل سکتا ہے ایک بار پھر میں دھورا دوں میں نے پوچھا کہ وہ کس طرح اپنی مشکلوں کو جیتا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ میں مشکلوں کو کس طرح پار کرتا ہوں پہلے تو میں اس کا چکر کاٹ کر اس کے پار جانے کی کوشش کرتا ہوں اور اگر میں ایسا نہیں کر پاتا تو میں اس کے نیچے سے گھس کر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اگر میں اس کے نیچے بھی نہیں گھس پاتا تو میں اس کے اوپر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اور اگر میں اس کے اوپر سے بھی نہیں نکل پاتا تو پھر میں سیدھے اس سے ٹکراتا ہوں پھر اس نے جوڑا ایشور اور میں اس مشکل کو چکنا چور کرتے ہوئے اس کے پار نکل جاتے ہیں بزنس مین کے اس فارمولے کو گم بھرتا سے لیں جو اس ادھیائے کے شروع میں دیا گیا ہے ایک پل کے لیے ٹھہر جائیں اور اس فارمولے کو پانچ بار دھوڑائیں اور ہر بار اس کے انت میں جوڑ دیں میں اس میں وشواس کرتا ہوں یہاں پر فارمولہ ایک بار پھر دیا جا رہا ہے میں عیسیٰ مسیح کی مدد سے سارے کام کر سکتا ہوں کیونکہ وہی مجھے شکتی دیتے ہیں فلیپینس فور تھرٹین اسے ہر دن پانچ بار دھوڑائیں اور یہ آپ کے مستشک میں اتیادک شکتی اتپن کر دے گا آپ کا اوچیتن جو ہمیشہ کسی بھی پریورتن کو ناپسند کرتا ہے آپ سے یہ کہہ سکتا ہے اس طرح کی باتوں میں وشواس مت کرو پر انت یاد رکھیں کہ ایک پرکار سے آپ کا اوچیتن مستشک بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہے یہ آپ کی یوگتاؤں کے بارے میں آپ کی اپنی غلطیوں میں سہمت درش آتا ہے اور انہیں آپ کے پاس واپس بھیج دیتا ہے آپ نے اپنے اوچیتن میں نقراتمک نظریہ بنا لیا تھا اور یہ اس غلطی کو آپ کے پاس واپس بھیج دیتا ہے اس لئے اپنے اوچیتن مستشک کو کھولیں اور اسے کہیں دیکھو میں اس میں وشواس کرتا ہوں میں اس پر وشواس کرتا ہوں تو سمعے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس پر وشواس کرنے لگے گا جس کا ایک کارن یہ ہوگا کہ اب آپ اسے سکراتمک ویچاروں کی خوراک دے رہے ہیں دوسرے شبدوں میں جب آخر کار آپ اپنے اوچیتن میں ستے پروشتہ کر رہے ہیں کچھ سمعے کے بعد آپ کا اوچیتن مستشک آپ کے پاس ستے واپس بھیجنا شروع کر دے گا اور وحصت یہ ہوگا کہ ایسی کوئی بادہ نہیں ہے جسے آپ عیسیٰ مسیح کی مدد سے پار نہ کر سکیں اپنے اوچیتن مستشک کو سکراتمک بنانے کا ایک پروحاوی طریقہ ہے اپنے ویچار اور بھاشا سے کچھ واقعیوں کو نکال کر باہر فینکنا جنہیں ہم چھوٹے چھوٹے نکراتمک واقعے کہہ سکتے ہیں یہ تتھا کتھی چھوٹے چھوٹے نکراتمک واقعے کسی اوسط ویقت کی چرچہ میں اکٹھے جاتے ہیں اور حالانکہ ہر واقعے اپنے آپ میں مہتوہین دکھتا ہے پر انتو ان کا کل پروحہ یہ ہوتا ہے کہ مستشک نکراتمک ہو جاتا ہے جب چھوٹے چھوٹے نکراتمک واقعے کا یہ ویچار میرے من میں پہلی بار آیا تو میں نے اپنی خود کی چرچہ کی عادتوں کا ویششن کرنا شروع کیا اور میں نے جو پایا اس سے مجھے دھکا لگا میں نے پایا کہ میں اس طرح کی باتیں کہہ رہا تھا مجھے در ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے یا کہیں راستے میں میرا ٹائر نہ پنچر ہو جائے یا مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا اتنا سارا کام پڑا ہے اگر کوئی چیز گربڑ ہو جاتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں ارے مجھے اسی بات کی امید تھی یا اگر میں آسمان میں بادل دیکھتا تھا تو میں اداس طور میں کہتا تھا میں جانتا تھا بارش ہونے والی ہے یہ ساری نکراتمک باتیں دکھنے میں تو چھوٹی ہیں اور بڑا ویچار چھوٹے ویچار کی طلنا میں ادھیک شکل شالی ہوتا ہے پر انتو یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ بڑے پیڑ چھوٹے بیزوں سے ہی اکتے ہیں اور اگر آپ کی چرچہ میں چھوٹی چھوٹی نکراتمک باتیں آتی ہیں تو یہ احتیاء ہے کہ وہ آپ کے آوچیتر میں پہنچ جائیں گی یہ آشیر جنک ہے کہ کس طرح وہ شکل شالی بن جاتی ہیں اور اس کے پہلے کی آپ جان پائیں وہ بڑی نکراتمک باتوں میں وکست ہو جاتی ہیں اس لئے میں نے احتیاء کیا ہے کہ میں ان چھوٹی چھوٹی نکراتمک باتوں پر کام کروں گا اور انہیں اپنی چرچہ سے باہر کر دوں گا میں نے پایا ہے کہ انہیں نش کرنے کا سروسریش طریقہ ہے ہر چیز کے بارے میں سکراتمک شبد کہنا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہیں اور ہوں گی کہ آپ صحیح سمجھ پر پہنچ جائیں گے تو اچھے پریڈاموں کے بارے میں باتیں کر کے آپ سکراتمک پربھاؤں کے نیم کو جاگرت کر رہے ہیں اور آپ کو اچھے پریڈام ملیں گے گھٹنا ہے اچھی ہوں گی سڑک کے کنارے لگے ایک ہورڈنگ پر میں نے ایک موٹر آئل کا وگیاپن دیکھا اس میں لکھا تھا صاف انجن ہمیشہ شکتی دیتا ہے اسی طرح جو مستشک نکراتمک باتوں سے مکت ہوتا ہے وہ ہمیشہ سکراتمک پریڈام دیتا ہے یعنی کہ صاف مستشک ہمیشہ شکتی دیتا ہے اس لئے اپنے ویچاروں کی صفائی کریں اپنے مانسک انجن کو صاف کریں اور یہ یاد رکھیں کہ صاف انجن کی طرح صاف مستشک بھی ہمیشہ شکتی دیتا ہے اگر آپ بادھاؤں کو جیتنا چاہتے ہیں اور میں ہارنے میں وشواس نہیں کرتا کہ فلسفی کو جیون میں اتارنا چاہتے ہیں تو اپنی چیتنا کی گہرائیوں میں سکراتمک ویچاروں کے پیٹن کو وکست کریں ہم بادھاؤں کا سامنا کس طرح سے کرتے ہیں یہ سیدھے روپ سے ہمارے مانسک روئیے سے تائق ہوتا ہے ہماری زیادہ تر مشکلیں دراصل مانسک ہی ہوتی ہیں ارے نہیں آپ آپت ہی کر سکتے ہیں میری مشکلیں مانسک نہیں ہیں میری مشکلیں تو واسطوک ہیں شاید آپ کی مشکلیں واسطوک ہوں پر انت ان کے پرتی آپ کا روئیہ تو مانسک ہے روئیہ تیک کرتا ہے کہ آپ کی مانسک پرکریہ سے اور آپ اپنی مشکلوں کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں اسی سے کافی حد تک یہ تیہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا سامنا کس طرح سے کرتے ہیں اگر آپ کا روئیہ یہ ہوگا کہ آپ کسی بادہ کو نہیں ہٹا سکتے تو آپ سچ مچ اسے نہیں ہٹا پائیں گے پر اندو اس کا عرد یہ نہیں کہ آپ میں اسے ہٹانے کی شمتہ نہیں تھی بلکہ اس ویچار کو اپنے دماغ میں درہتا سے بٹھا لیں کہ بادہ اتنی بڑی نہیں جتنی بڑی ہے پہلے دیکھ رہی تھی اس ویچار کو چاہے کتنے ہلکے روپ میں سوچیں اسی سمیں سے آپ اس طریقے سے سوچنا شروع کر دیں گے اور وہ پرکریہ شروع ہو جائے گی جو اسے اندتہ ہٹا دے گی اگر آپ کو کوئی مشکل لمبے سمیں سے پراست کرتی چلی آ رہی ہے تو شاید ایسا اس لیے ہے کیونکہ آپ نے خود کو ہفتوں مہینوں اور شاید ورشوں تک یہ بتایا ہے کہ آپ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے آپ نے اپنی یوگتہ پر زہر دیا ہے اور آپ کے مستشک نے دھیرے دھیرے اس نسکرش پر وشواس کر لیا ہے اور جب آپ کے مستشک کو وشواس ہو جاتا ہے تو آپ کو وشواس ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جو سوچتے ہیں وہی آپ ہوتے ہیں پرند اس کے بپرید جب آپ اس نئے اور رچناتمک وچار کو اپناتے ہیں میں عیسیٰ مسیح کی مدد سے سارے کام کر سکتا ہوں تو آپ ایک نیا مانسک نظریہ وکست کر لیتے ہیں اور اس سکراتمک نظریہ پر زور دیں اور بار بار زور دیں آپ اپنی چیتنا کو آخر کارے وشواس دلا دیں گے کہ آپ اپنی کٹھنائیوں کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں جب انت میں آپ کا مستشک اس بات پر وشواس کر لے گا تو پھر چکمتکاری پرڈام ملنا شروع ہو جائیں گے اچانک آپ پائیں گے کہ آپ میں ایسی شکتیاں آ چکی ہیں جن کے بارے میں آپ کو پہلے کوئی اندازہ نہیں تھا میں ایک وقتی کے ساتھ گولف کھیل رہا تھا جو نہ صرف ایک اچھا گولفر ہے بلکہ فلوسفر بھی ہے جب ہم گولف کورس میں گھومتے تھے تو گیم کے مادہم سے وہ اگیان کی کئی موٹی بکھرتا تھا کو رف میں ہٹ کیا جو اونچی گھاس میں گری جب ہم گیند کے پاس آئے تو میں نے تھوڑی نراشہ سے کہا اب اس کی طرف دیکھو میں نشت روپ سے رف میں ہوں اس اوبر کھابر جگہ سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوگا میرا دوست مسکر آیا اور اس نے کہا کیا میں نے آپ کے کتاب سے ساکراتمک چندن کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا ہے لجت ہوتے ہوئے میں نے سویکار کیا کہ وہ صحیح تھا میں آپ کے گیند کی استطیقی کے بارے میں نکراتمک روپ سے نہیں سوچوں گا اس نے کہا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ گیند وہاں پر چھوٹی گھاس میں پڑی ہوتی تو آپ زیادہ اچھا ہٹ لگا سکتے تھے میں نے کہا کہ بلکل یہی بات تھی تو اس نے آگے کہا آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ وہاں پر آپ کے استطیقی یہاں سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ میں نے جواب دیا وہاں پر گھاس چھوٹی کٹی ہوئی ہے اور گیند وہاں سے بہتر طریقے سے ماری جا سکتی ہے پھر اس نے ایک عجیب سی بات کہی ہم ان گھٹناوں اور ہاتھوں کے بل بیٹھ جائیں ہم انے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل بیٹھ جائیں اس نے سجاؤ دیا اور استطیق کا پریقشن کریں ہم یہ دیکھیں کہ یہ گیند کس استطیق میں ہے پھر ہم اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئے اور اس نے کہا یہ دیکھیں کہ یہاں پر گیند کی تلنات مکنچائی اتنی ہے جتنی کیوہ چھوٹی گھاس میں ہوتی صرف فرق صرف اتنا ہے کہ گیند کے اوپر پانچ یا چھے انچ گھاس ہے پھر اس نے ایک اور عجیب چیز کی اس گھاس کی کوالٹی اور استطیق کو دیکھو اس نے کہا اس نے ایک تنکا اکھاڑا اور مجھے دیا اسے چباؤ اس نے کہا میں نے چبایا اور اس نے پوچھا کیا ہے نرم نہیں ہے بلکل میں نے جواب دیا نشی طروب سے یہ نرم گھاس دیکھ رہی ہے اس نے آگے کہا تو پھر استطیق اسپشت ہے کہ آپ کا نمبر پانچ کا لوہا اس گھاس کو ایک چاکو کی طرح چیر دے گا پھر اس نے مجھے ایک واقع دیا جسے میں مرتے دم تک یاد رکھوں گا اور مجھے آشا ہے کہ آپ بھی یاد رکھیں گے مشکل صرف مانسیک ہوتی ہے دوسرے شبدوں میں اس نے آگے کہا یہ مشکل اس لیے ہے کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل ہے اپنے من میں آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ایک بادہ ہے جو آپ کو پریشان کرے گی اس بادہ کو پراس کرنے کی شکتی آپ کے مستشک میں ہے اگر آپ یہ کلپ نہ کریں کہ آپ اس گیند کو اس اوبر کھابر استان سے باہر اچھال رہے ہیں اور آپ کے من میں وشواس ہو کی آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ کا مستشک آپ کی مانسپیشیوں کو لچیلہ پند لے اور شکتی پردان کرے گا اور آپ اپنے کلب کو اس طرح سے پکڑیں گے کہ گیند وہاں سے ایک سندر شارٹ کے روپ میں اٹھ کر باہر نکل جائے گی آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ گیند کو اس گھاس سے ایک سندر شٹوک دورہ اچھالنے والے ہیں اپنے شریر سے کٹھور پر اور تناؤں سے اپنے شریر سے کٹھور پر اور تناؤں کو باہر نکلنے دیں اسے آنند اور شکتی کے ساتھ ہٹ کریں یاد رکھیں مشکل صرف مانسک ہوتی ہے آج تک مجھے وہ رومانچ وہ شکتی کا حساس اور وہ آنند یاد ہے جب میں نے ایک صاف سترے شارٹ کے مادیم سے اس گیند کو ہری گھاس کے کونے پر اچھال دیا تھا مشکل سمسیاؤں کے سممند میں یاد رکھنے کے لیے یہ ہے ایک عدبت اور بہت ہی مہان تک ہے مشکل صرف مانسک ہوتی ہے ہر ایک کے جیون میں بادھائیں آتی ہیں وہ کالپنک نہیں ہیں پر انتو دراصل وہ اتنی کٹھن بھی نہیں ہیں جتنی کیوے دکھتی ہیں آپ کا مانسک نظریہ سب سے مہتوپور تک تو ہے وشواس کریں کہ سر و شکتی مان عیشور نے آپ میں وہ شکتی دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی مشکل پرستیتی سے اوپر اٹھا سکیں بشرتے آپ اپنی نگاہیں اپنی شکتی کے شروط پر جم کر گڑائے رہیں اپنے آپ سے دلدہ سے کہتے رہیں کہ اس شکتی کے مادیم سے آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وشواس رکھیں کہ یہ شکتی احساس آپ کو اوشی ہوگا اب اس بادہ پر ایک اور نظر ڈالیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہے آپ پائیں گے کہ یہ اتنی ورات نہیں ہے جتنا آپ نے سوچا تھا خود سے کہیں مشکل صرف مانسک ہوتی ہے میں ویجے کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے ویجے ملے گی اس فارمولیوں کو یاد رکھیں اسے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ لیں اپنے پرس میں رکھیں اور اپنے شیشے پر لگا لیں جہاں آپ ہر صبح داڑھی بناتے ہیں کچن سنگ کے اوپر لگا لیں ڈریسنگ ٹیبل پر لگا لیں اور میز پر لگا لیں اس کی طرف دیکھتے رہیں جب تک کہ یہ ست آپ کی چیتنا کی گہرائیوں میں نہیں اتر جاتا جب تک کہ یہ آپ کے سموچے مانسک روئیے میں نہیں سماجاتا جب تک کہ یہ ایک سکراتمک سنک میں نہیں بدل جاتا میں عیسیٰ مسیح کی مدد سے سارے کام کر سکتا ہوں کیونکہ وہی مجھے شکتی دیتے ہیں آپ کو جو چیز مشکل دکھتی ہے جیسا میں نے سنکیت کیا ہے وہ مشکل یا آسان اسی انپات میں دکھ رہے ہیں جس دسکورڈ سے آپ اسے دیکھ رہے ہیں یا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تین لوگوں نے امریکیوں کی وچار پرکریہوں کو پرباوت کیا ایمرسن تھارو اور ویلیم جیمز آج کی تاریخ میں بھی امریکی مستش کا وششن کریں تو یہ اسپرش ہو جائے گا کہ ان تین دارشنگوں کی سکشاؤں نے امریکی ویکتی کی وششت پرتبہ کو رشنے میں اپنا یوگدان دیا جو مشکلوں سے ہارتا نہیں ہے اور جو آس شریجنگ کاریکشلتہ کے مادھیہم سے اسمبھو کو سمبھو کر دکھاتا ہے امرسن کا ایک مولبھو سدھانتی ہے کہ مانویے ویکتی جیسی شکت دوارہ اسپرش کیا جا سکتا ہے اور اس طرح مہانتہ اس میں اتپن کی جا سکتی ہے ویلیم جیمز نے بتایا کہ کسی کام میں سب سے مہانتہ تو اس کے بارے میں ویکتی کا وششواس ہوتا ہے تھارو نے ہمیں بتایا کہ اپلپ دکہ رہا سے مستشک میں سفل پریڈام کی تصویر سنجوئے رکھنا ہے ایک اور اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انمول ہے ہمیشہ چیزوں کو چکنے ہینڈل کی طرح سے پکڑو یعنی کسی کام کو کرتے سمیں یا مشکلوں کا سامنا کرتے سمیں آپ اس طریقے کا پریوک کریں جس میں نیونتم پرتیرود کا سامنا کرنا پڑے پرتیرود سے گھرشن پیدا ہوتا ہے اس لیے یہ آوشک ہے کہ گھرشن کو کم کیا جائے نکراتمک نظریہ گھرشن کا راستہ ہے اس لیے نکراتمک میں بہت زیادہ پرتیرود ہوتا ہے سکراتمک نظریہ چکنے ہینڈل والی تقنیق ہے یہ برمان کے پرواہ کے سامنجشے میں ہے اس سے نہ صرف گھرشن کم گھرشن کم ہوتا ہے بلکہ اس سے صحیحیوگی شکتیاں پریرید بھی ہوتی ہیں یہ اللیک نہیں ہے کہ کس طرح جیون کی شروعات سے انت تک اس فلوسپی کے پریوگ سے آپ ان شیطروں میں سفر پریڈام حاصل کرنے میں سمرت ہو سکیں گے جنہوں نے آپ کو دوسری پریستیوں سے میں ہرا دیا ہوتا ادھرن کے طور پر ایک مہلہ نے اپنے پندرہ سال کے بیٹے کو ہمارے پاس بھیجا وہچاتی تھی کہ ہم اسے سیدھا کر دیں اس سے مہلہ کو بہت چھوٹ رہی تھی کہ اس کا لڑکہ کسی بھی بشے میں ستر سے ادھیک اس نے کہا میں بہت اچھے کالج سے گریجوشن کیا ہے اور میں میریٹ میں آئی تھی رڑکہ اداس بہت سے اندر آیا اور میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے بیٹے میں نہیں جانتا میری ماں نے مجھے آپ سے ملنے کے لیے بھیجا ہے میں نے کہا آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا ہے جیسے آپ میں اس سہا کی آگ دھدک رہی ہے آپ کی ماں کہتی ہیں کہ آپ کو صرف ستر ہی نمبر ملتے ہیں ہاں اس نے کہا مجھے اتنے ہی ملتے ہیں اور اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ مجھے اس سے بھی کم نمبر ملتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس بہت دماغ ہے بیٹے میں نے پوچھا میری ماں کہتی ہے کہ دماغ بہت تیز ہے میں نہیں جانتا مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ہی مورک ہوں ڈاکٹر پیل اس نے گمبرتا سے کہا میں پڑھتا تو ہوں گھر پر میں اسے کئی بار پڑھتا ہوں اور پھر کتاب بند کر دیتا ہوں اور اسے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں اس پرکریہ کو تین بار دھوڑاتا ہوں اور پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں تین بار میں اسے اپنے دماغ میں نہیں گھوسا پایا تو پھر میں اسے کیسے اپنے دماغ میں گھوسا پاؤں گا اور پھر میں سوچتے ہوئے سکول جاتا ہوں کہ شاید مجھے کچھ یاد نہیں ہوا ہے پھر ٹیچر مجھ سے کچھ پوچھتی ہے اور جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی پھر اس نے کہا پرکشائیں آ جاتی ہیں اور میں اس میں تھر تھر کامتا ہوں بیٹھتا ہوں اور مجھے جواب یاد نہیں آتے میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس نے آگے کہا میں جانتا ہوں کہ میری ماں بہت بدھیمان ہے پر انتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کی بدھی مجھ میں نہیں آ پائی ہے اس کی ماں کے نظریے کی وجہ سے اسے ہرا رہی تھی اس کا دماغ کند ہو گیا تھا اس کی ماں نے اس سے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ سکول جائے اور گیان حاصل کرنے کی عدبت اور رومانچ پرکریہ سے گزرے وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ اسے پروساہد کرے کہ وہ دوسروں کے ساتھ پرتیوگتہ کرنے کے بجائے اپنے آپ سے پرتیوگتہ کرے اور وہ لگتار زور دے رہی تھی کہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح بدھیمانی کا پریچہ دے اس میں کوئی حیرانی نہیں کہ اس دباؤں میں اس کا دماغ کند ہو گیا تھا پھر کچھ سجھاؤ دیئے جو سہائک سیدھ ہوئے اس سے پہلے کہ تم اپنے پاتھ پڑھو ایک پل کے لئے رکو اور اس طرح سے پراتھنا کرو ہے عشور میں جانتا ہوں کہ میرا دماغ اچھا ہے اور میں اپنے کام کو سفلتہ پورا کر سکتا ہوں پھر آپ ریلیکس ہو جائیں اور تناؤں کے بینا پستک پڑھیں یا کلپ نہ کریں کہ آپ کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں اسے دوبارہ تب تک نہ پڑھیں جب تک کہ آپ کے اکشہ نہ ہو صرف یہ وشواس کریں کہ آپ کو پہلی بار پڑھنے میں ہی سمجھ آ رہا ہے اس بات کی تصویر دیکھیں کہ یہ ساماغری آپ کے مستشک میں اندر جا رہی ہے اور انکوریت ہو رہی ہے اگلی صبح جب آپ سکول جائیں تو خود سے کہیں پرنت اتنے اچھے نمبر لانے کے لئے کتابی کیوڑا رہی ہوں گی اور آج کی تاریخ میں میں کون کتابی کیوڑا بننا چاہتا ہے میں میریٹ ہولڈر سٹڈنٹ نہیں بننا چاہتا میں تو صرف ٹھیک ٹھیک طرح سے اسکول سے پاس ہونا چاہتا ہوں ککشہ میں جب ٹیچر آپ سے پوچھیں تو جواب دینے سے پہلے جلدی سے پراتھنا کر لیں پھر وشواس کریں کہ اس سمجھ عیشور آپ کی جواب دینے میں مدد کر رہا ہے جب آپ کوئی پریکشہ دے رہے ہوں تو پراتھنا میں وشواس کریں کہ عیشور آپ کے مستش کو مہین و بعد پریکشہ میں کتنے انک ملے نبے مجھے یہ وشواس ہے کہ اس لڑکے نے یہ جان لیا تھا کہ میں ہارن میں وشواس نہیں کرتا کہ فلوسپی کتنی اثردار ہو سکتی ہے اور وہ اپنے جیون بھر سکراتمک چنٹن کی عدبت شکتی کا پریوگ کرتا رہے گا میں اور بھی بہت سے ادھار دے سکتا ہوں جن میں ان تقنیقوں کا پریوگ سے لوگوں کے جیون بدل گئے ہیں پرنت یدی میں نے ایسا کیا تو یہ پستک بہت ہی موٹی اور بھاری ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک گھٹنا ہے اور انبہو سامان یا روزمرہ کے جیون کے باہر کے بھی ہیں جو کتائی سے ادھانتک نہیں ہیں بلکہ پوری طرح پریکٹیکل ہیں میری میل لوگوں دوارہ بھیجے گئے ایسے پرمانوں سے بھری رہتی ہیں جنہوں نے میرے ویجائی جیون انبہو کے بارے میں سن کر یا پڑھ کر اپنے جیون کے بھی اسی طرح کے انبہو مجھے بھیجے ہیں جنہوں نے اس پترے کی یوجنا پر چل کر آسچے ری جنگ پرڈام پرابت کی ہیں میرے پتا جی ایک سیلس مین تھے کبھی وہ فرنیچر بیجتے تھے کبھی ہارڈ ویر کبھی چمڑے کے سامان وہ ہر سال اپنی لائن بدل لیتے تھے میں اکثر سنتا تھا کہ وہ ماں کو یہ بتا رہے تھے کہ اسٹیشنری یا بیڈ لیمپ یا جو بھی سامان وہ اس وقت بیچ رہے ہوتے تھے اس میں یہ ان کی آخری ٹریپ ہے اگلے سال ہر چیز بدل جائے گی اگلے سال ہم لوگ امیر بن جائیں گے انہیں ایک ایسی فرم میں کام ملنے والا ہے جس کا مال تو خود بخود بگ جاتا ہے اسے بیچنے میں محنت نہیں کرنی پڑے گی یہ ہمیشہ تناؤں میں رہتے تھے وہ ہمیشہ ڈرے ہوئے رہتے تھے اور ہمیشہ اندھیرے میں سیٹی بجاتے رہتے تھے ایک دن ان کے ساتھ ایک دن ان کے ایک ساتھی سیلس مین نے انہیں تین واقعوں کی چھوٹی سی پراتھنا دی اس نے پتا جی سے کہا کہ گراہک سے ملنے جانے سے ٹھیک پہلے وہ اسے دھوہرا لیں پتا جی نے اس کا پریوک کیا اور اس کے پرڈام چمتکاری تھے پہلے سفتاہ میں انہوں نے 85% لوگوں کو سامان بیچنے میں کامیابی پائی اور اس کے بعد ہر سفتاہ انہیں آشر جنگ پرڈام ملے کچھ سفتاہ بعد وہ 95% لوگوں کو سامان بیچ رہے تھے سولہ سفتاہ تو ایسے تھے جس میں پتا جی نے ہر اس گراہک کو سامان بیچنے کا ریکارڈ بنایا جس سے وہ ملے پتا جی نے پراتھنا کئی دوسرے سیلس مینوں کو بھی دی اور ہر ایک کو اس سے آشر جنگ پرڈام ملے میرے پتا جی نے جس پراتھنا کا پریوک کیا تھا وہ یہ ہے مجھے وشواس ہے کہ ایشور مجھے ہمیشہ راہ دکھا رہا ہے مجھے وشواس ہے کہ میں ہمیشہ صحیح موڑ پر ملوں گا مجھے وشواس ہے کہ جہاں راہ نہیں ہوگی وہاں ایشور میرے لئے راہ بنا دے گا ایک چھوٹی فرم کے پرمک کو اپنا بزنس استعبت کرنے میں بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک ایسی تقنیق کھوجی جس سے اسے بے حد فائدہ ہوا اس نے بتایا کہ اس میں یہ پروریٹی تھی کہ وہ چھوٹی سی مشکل کو بھی بہت بڑی مشکلیں بدل دیتا تھا جسے پار پانا مشکل دیکھتا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی سمسیاؤں کا سامنا ہارنے والے نظریہ سے کر رہا ہے اور اس میں اتنا کومن سینس تھا کہ وہ یہ محسوس کر سکے کہ یہ بادہائیں اتنی مشکل نہیں تھیں جتنی مشکل وہ انہیں سمجھتا تھا اور انہیں بنا دیتا تھا جب اس نے مجھے یہ کہانی سنائی تو میں سوشن لگا کہ کہیں اس میں وہ عجیب سی منو ویگیانی کٹھنائی تو نہیں جسے آسفل ہونے کی اکشہ کہا جاتا ہے اس نے ایک ایسی یکتی کا پریوک کیا جس نے اس کے مانسک نظریہ کو نیا کر دیا اور کچھ سمیں بعد اس کا اس کے بزنس پر سکراتمک پر بھاؤ پڑا اس نے اپنے آفیس کی میج پر ایک بڑی سی وائر باسکٹ رکھی اس باسکٹ پر ایک کارٹ تھا جس پر یہ شبد لکھے تھے عیشور ساتھ ہو تو سب کچھ سمبھو ہے جب بھی کوئی سمسیہ آتی تھی جسے اس کا پراجے کا پرانا تنطر کسی بھی بڑی سمسیے میں بدل رہا تھا تو وہ اس سمسیہ سے سماندیت کارٹ کو اس باسکٹ میں ڈال دیتا تھا جس پر لکھا تھا عیشور ساتھ ہو تو سب کچھ سمبھو ہے اور وہ اسے ایک دو دن اس تک اور وہ اسے ایک دو دن تک اسی میں پڑا رہنے دیتا تھا عزیب بات یہ تھی جب میں اس کاغج کو اس باسکٹ میں سے دوبارہ نکالتا تھا تو یہ سمسیہ بلکل بھی کٹھن نہیں دکھتی تھی اس نے بتایا اس کارے میں اس نے اپنی سمسیہ کو عیشور کے ہاتھوں میں سوپنے کے منسک نظریہ کا ناٹکی کرن کر دیا تھا اس کا پرڈام یہ ہوا کی اسے اپنی سمسیہ کو سامانے طریقے سے سفلتا پورک سلجھانے کی شکتی ملی جب آپ اس ادھیائے کو سماعت کریں تو کرپیا ان شبدوں کو زور سے دھورائیں میں ہارنے میں وشواس نہیں کرتا چینتہ کی عادت کو کیسے چھوڑیں آپ کو چینتہ کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے ذرا سوچے تو سہی چینتہ دراصل ہے کیا یہ صرف ایک خانی کارک آپ نے اسے سیکھا ہے اور چونکہ آپ اپنی کسی بھی سیکھی ہوئی عادت اور نظریہ کو بدل سکتے ہیں اس لئے آپ چینتہ کو بھی اپنے دماغ سے باہر نکال سکتے ہیں چونکہ اسے آکرمک اور سیدھی کاروائی سے ہی باہر نکالا جا سکتا ہے اس لئے چینتہ پر حملہ کرنے کا صحیح سمس صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے ابھی اس لئے تدکال اپنی چینتہ کی عادت چھوڑنا شروع کر دیں ہمیں چینتہ کی سمسیہ کو اتنی گمبرتہ سے کیوں لینا چاہیے پرسید منو وشلے سے ڈاکٹر سمائلی بلینٹن اس کا کارن اسپس روپ سے بتاتے ہیں چینتہ آدھنک یوک کا بہت بڑا پلیگ ہے ایک پرسید منو ویجیانی کا کہنا ہے ڈر انسان کے ویکتیتوں کو ویکھنڈت کرنے کا کرنے والا سب سے پربل شترو ہے اور ایک پرسید ڈاکٹر یہ گھوشنا کرتے ہیں کہ چینتہ سبھی مانویے بیماریوں میں سب سے سوکشما اور وناشکاری بیماری ہے ایک اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ہزاروں لوگ صرف اس لیے بیمار ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ میں بہت ساری چینتہوں کو باندھ رکھا باندھ بنا کر روک رکھا ہے چینتہ کے کارن کشٹ اٹھا رہے لوگ اپنے چینتہوں کو باہر نہیں نکال پاتے ہیں جس وجہ سے یہ ان کے ویکتیتوں کے اندر چلی جاتی ہے اور کئی طریقی بیماریوں میں بدل جاتی ہے چینتہ کی وندھ ساتمک پرورتی اس تطھ سے پتا چل جاتی ہے کہ وری شبد پرانے انگلو سیکسن شبد سے نکلا ہے جس کا عرض ہے دم گھٹنا اگر کوئی آپ کے گلے پر اپنی انگلیاں رکھ دے اور کس کر آپ کا گلت دبائے تو آپ کی جیون شکتی کا پرواہ رکنے لگے گا اور یہ اس بات کا ناٹکی پردرشن ہوگا جب اپنے ساتھ لمبے سمیہ سے روکی ہوئی چینتہوں اور چینتہ کی عادت دوارہ کرتے ہیں شود سے پتا چلا ہے کہ چینتہ کی وجہ سے آرثائی شود سے پتا چلا ہے کہ چینتہ کی وجہ سے آرثرائیٹس بھی ہو سکتا ہے اس عام بیماری کے کارنوں کا ورششت کرنے والے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آرثرائیٹس میں لگ بگ ہمیشہ نمکارن یا کم سے کم ان میں سے کچھ دیکھنے میں آتے ہیں آرثک نقصان کنٹھا تناؤ ڈر اکیلا پن دکھ دیرکالین دربھاؤنا اور چینتہ کرنے کی عادت ایک کلنک سٹاف نے چوالیس ورش کی آسط آئیو کے 176 امریکی ایکزیکیوٹیوٹیوز کا سروے کیا اس میں پتا چلا کہ ان میں سے آدھوں کو ہائی بلڈ پریشر ریدہ روگ یا آلسر کے شکایت تھی یہ مہاتپور تھا کہ ہر پرکار ہر پرکرڑ میں ان کی بیماری میں چینتہ ایک پرمک کارن تھی ان باتوں سے نشکس نکالا جا سکتا ہے کہ چنتہ کرنے والا اتنا ہی اتنا نہیں جی پاتا جتنا نشیت وقت جی سکتا ہے جسے چنتہ مکت جیون جینا سیکھ لیا ہے روٹیرین میکزین میں ایک لیک چھپا تھا آپ کتنا بھی جی سکتے ہیں لیکھا کا کہنا ہے کہ آپ کی کمر کی ریکھا ہی آپ کی جیون ریکھا ہے اس لیکھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ لمبا جینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے بتائیں ہوئے نیموں پر چلیں ایک شانت رہیں دو چرچ جائیں تین چنتہ نہ کریں ایک سروے سے پتا چلا ہے کہ چرچ کے صدر سے ان لوگوں سے زیادہ جیتے ہیں جو چرچ نہیں جاتے اس لیے اگر آپ جلدی نہیں مرنا چاہتے تو چرچ کے صدر سے بن جائیں لیکھ کے انصار شادی شدہ لوگ کوانروں کی اپیکشہ زیادہ جیتے ہیں شاید ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ شادی شدہ دمپت چنتہ کو بانٹ سکتے ہیں پر انتو جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو چنتہ کا بھار اکیلے ہی اٹھانا پڑتا ہے ایک ویگیانک ویششاگی نے جیون کی عوضی پر چار سو پچاس لوگوں کا دین کیا جو سو سال سے زیادہ سمیں تک جیویت رہے اس نے پایا کہ وہ لوگ ان کارنوں سے دیرگائی اور سکھی تھے ایک وہ ویست رہتے تھے دو وہ سبھی چیزوں میں سیم سے کام لیتے تھے تین وہ کم اور سادہ بھوجن کرتے تھے چار انہیں جیون میں بہت مزہ آتا تھا پانچ وہ جلدی سوتے اور جلدی اٹھتے تھے چھے وہ چنتہ اور ڈر سے مکت تھے خاص کر موت کے ڈر سے ساتھ ان کے مستشک میں شانتی اور ان کی ایشور میں آستھا تھی کیا آپ نے کسی ویکتی کو یہ کہتے سنا ہے میں چنتہ کے مارے مرا جا رہا ہوں اور پھر اس نے ہس کر یہ بھی جوڑا ہوگا پرن تو چنتہ کے کارن کوئی سچ مچ نہیں مرتا پرن تو یہی پر وہ گلتی کر رہا ہے چنتہ کے کارن آپ بیمار ہو سکتے ہیں پرسید امریکی سرجن ڈاکٹر جارج ڈبلیو کرائل کہتے ہیں ہم نہ صرف ڈر کو اپنے دماغ میں جگہ دیتے ہیں بلکہ اپنے دل اپنے دماغ اور اپنے پیٹ میں بھی جگہ دیتے ہیں اور ڈر و چنتہ کا کارن کچھ بھی ہو اس کا پربھاؤ ہمیشہ شریر کی کوشکاؤں اتکوں اور انگوں پر دیکھا جا سکتا ہے نیورولوجس ڈاکٹر سٹین لے کعب کہتے ہیں کہ چنتہ ریومیٹائیڈ اور تھائیٹس کے ساتھ انترنگتہ سے جڑی ہوئی ہے ایک ڈاکٹر نے حالی میں یہ کہا کہ امریکہ میں ڈر اور چنتہ کی مہاماری فیل ہوئی ہے انہوں نے گھونچنا کی سب ہی ڈاکٹروں کے پاس ایسی بیماریوں کے معاملے آ رہے ہیں جو سیدھے ڈر سے اتپن ہوئی ہیں اور جنہیں چنتہ اور اسرکشہ کی بھاؤنا نے ادھیک پربل بنا دیا ہے آپ اپنی چنتہوں کو جیت سکتے ہیں ایک ایسا اپچار ہے جو آپ کو انشتر روپ سے راحت دے گا یہ آپ کی چنتہ کی عادت کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اور چنتہ کو جیتنے کا پہلا قدم تو صرف یہ ہے کہ آپ کو وشواس کرنا ہوگا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ وشواس ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو ایشور کی مدد کے ساتھ سچمچ اسے کر سکتے ہیں یہاں ایک پریکٹیکل طریقہ بتایا جا رہا ہے جس سے آپ اپنی آسامان چنتہوں کو اپنے دماغ سے باہر نکال سکتے ہیں اپنے دماغ کو ہر دن کھالی کرنے کا بھیاز کریں آدھر شستی میں یہ کار سونے جانے سے ٹھیک پہلے کرنا چاہیے تاکہ نید میں آنے نید میں آپ کی چیتنہ میں چنتہ کا نام و نشان نہ رہے نید میں ویچار ہمارے اوچیتن کی گہرائیوں میں چل جاتے ہیں اس لئے سونے سے پہلے کے پانچ منٹ ہمارے لئے بہت مہتپور ہوتے ہیں کیونکہ اس سمیں ہمارا مستشک سجھاؤں کے پرتے سب سے ادھیک گرہنشیل ہوتا ہے یا ان آخری ویچاروں کو اپنے اندر سوک لیتا ہے جو جاگرت چیتنہ میں سوچے جاتے ہیں دماغ کو کھالی کرنے کی پرقریہ چنتہ سے مکتی پانے کے لئے سب سے مہتپور ہے اگر آپ چنتہ اور ڈر کی بھاؤناؤں کو باہر نہیں نکالیں گے تو یہ دماغ میں جم کر ہماری مانسک اور ادھیاتمک شکتیوں کے پرواہ کو روک دیں گی پرنتو اس طرح کے ویچاروں کو دماغ سے باہر نکالا جا سکتا ہے اور یدی ہم انہیں ہر دن باہر نکالتے رہیں گے تو وہ ہمارے دماغ میں اکٹھے نہیں ہو پائیں گے انہیں کھالی کرنے کے لئے رشناتما کلپنا کی مدد لیں اس بات کی تصویر بنائیں کہ آپ اپنے دماغ سے اپنی چنتاؤں اور ڈر کو باہر نکال رہے ہیں من میں یہ تصویر بنائیں جس طرح سٹاپر ہٹانے سے بیسن کا جمع پانی بہ کر باہر نکال جاتا ہے اسی طرح آپ اپنے مستشک سے چنتاؤں کو باہر نکال رہے ہیں اس کالپنک تصویر کے دورہ خود سے یہ کہتے رہیں ہیشور کی مدد سے میں اپنے دماغ سے سارے چنتاؤں ڈر اور آسورکشا کی بھاؤنوں کو نکال رہا ہوں اسے دھیمے دھیمے پانچ بار دہرائیں اور پھر کہیں مجھے وشواس ہے کہ میرے دماغ میں اب کوئی چنتاؤں ڈر یا آسورکشا کی بھاؤنہ نہیں بچی ہے اس واقعے کو بھی پانچ بار دہرائیں اور اس دوران اپنے دماغ میں ایک مانسک تصویر دیکھیں کہ آپ کا مستشک سچ مچ ان ویچاروں سے مکت ہو چکا ہے پھر ایشور کو دھنیواد دیں کہ اس نے آپ کے من میں ڈر اور چنتاؤں کو باہر نکالنے میں آپ کی مدد کی پھر سو جائیں اپچارک پرکریہ شروع کرنے میں اسی طریقے کا پریوگ رات کو سونے جانے سے پہلے کے علاوہ صبح دو پھر اور شام کو بھی کیا جانا چاہیے اس کام کے لیے پانچ منٹ ایسی جگہ چلے جہاں جہاں شانتی ہو اس پرکریہ کو پورے وشواس سے کریں آپ کو جلد ہی لابدائک پرڈام دکھیں گے اس تقنیق کو اور سشکت بنانے کے لیے آپ یہ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے مستشک میں ہاتھ ڈال کر ایک چنتا کو اپنے دماغ میں باہر نکال رہے ہیں بچوں میں ویسکوں سے ادھیک کلپنا شیلتا ہوتی ہے جب بچے کو چوٹ لگتی ہے تو ایک بار اسے چوم لیتا ہے یا فوق مال لیتا ہے اور اس کی چنتا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس طرح سے بھر ڈر کو دور فینک دیتا ہے اور اس بارے میں بھول جاتا ہے یہ آسان سی پرکریہ بچے کے ساتھ اس لیے کام کر جاتے ہیں کیونکہ بچے کو من میں وشواس ہوتا ہے کہ اس سے سمسیا سچمش ختم ہو گئی ہے ناٹ کی ایک کار اس کے لیے حقیقت بن جاتا ہے اور اس لیے بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے اپنے مستشک میں کلپنا کریں اور یہ تصویر دیکھیں کہ آپ کے ڈر آپ کے دماغ سے باہر نکل رہے ہیں اور ایک سمیں ایسا آئے گا جب آپ کی کلپنا کی تصویر حقیقت میں بدل جائے گی کلپنا ڈر کا بہت بڑا کارن ہے پر انتو کلپنا سے ڈر کا علاج بھی ہو سکتا ہے کلپنا کی تصویر بنانا تتھے آتمک پریڈاموں کی مانسک تصویریں بنانا ہے اور یہ ایک آشیر جنک روپ سے پرباوی طریقہ ہے کلپنا کرتھ کپول کلپنا نہیں ہے کلپنا کرتھ ہے تصویر بنانا یعنی کہ آپ ڈر کی یا ڈر سے مکتی کی ایک کالپنک تصویر بناتے ہیں جو تصویر آپ بناتے ہیں تتھے بن سکتی ہے یعنی اسے پریابت وشواز کے ساتھ لمبے سمیں تک مانسک روپ سے دیکھا جائے اس لئے اپنی مانسک چھوی ایسی رکھیں جیسے آپ کا جیون چنتہ مکت ہو آسامان یا ڈر کو ویچاروں سے باہر نکالنے کی پرکریہ آپ کے دماغ کو کھالی کر دے گی پر انتو مستشک کو کھالی کرنا ہی پریابت نہیں ہے کیونکہ مستشک لمبے سمیں تک کھالی نہیں رہ سکتا اس میں کچھ نہ کچھ تو رہے گا ہی اس لئے مستشک کو کھالی کرنے کے بعد اسے دوبارہ بھرنے کا بھی ابھیاز کریں اس میں آشہ آستہ اور سہت کی ویچار بھریں اس طرح کے واقعے جور سے کہیں ایشور میرے مستشک کو سہت شانتی اور آستہ کے ویچاروں سے بھر رہا ہے ایشور میری رکشہ کر رہا ہے اس لئے مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ایشور میرے پری جنوں کی رکشہ کر رہا ہے اس لئے انہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا عیشور مجھے صحیح فیصلہ کرنے کا راستہ دکھا رہا ہے عیشور مجھے اس مشکل پرستیتی سے باہر نکالے گا ہر دن چھے بار آپ اس طرح کی ویچار سوچیں جب تک کہ آپ کے مستشک میں یہ ویچار پوری طرح سے نہ بھر جائے کچھ سمیں بعد آستھا کہ یہ ویچار آپ کے دماغ سے چنتہ کو ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیں گے ڈر سب سے شکتشالی ویچار ہے پرنتو ایک ویچار ڈر سے بھی شکتشالی ہے وہ ہے آستھا آستھا ہمیشہ ڈر کو ہرا سکتی ہے آستھا ہی ایک ماتر شکتی ہے جس کے سامنے ڈر کھڑا نہیں رہ سکتا دن پرت دن جب آپ اپنے دماغ میں آستھا بھریں گے تو انتتہ ڈر کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی یہ ایک ایسا مہان تت ہے جسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اگر آپ اپنے بھیتر آستھا بھر لیں تو آپ کا ڈر اپنے آپ باہر نکل جائے گا تو پرکریہ یہ ہے اپنے دماغ کو کھالی کر لیں اور اس پریشور کی کرپا کی مہر لگا دیں پھر اپنے مستش کو آستھا سے بھرنے کا ابھیاز کریں اور آپ چنتہ کی عادت کو چھوڑ دیں گے اپنے مستش کو آستھا سے بھر لیں اور کچھ سمیں میں آستھا کا سنگرہ ڈر کو باہر نکال دے گا اس سجھاؤ کو صرف پڑھنے سے ہی بہت لاب نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اسے اپنے دماغ اپنے جیون میں نہ اتاریں اور اسے جیون میں اتارنے کا سمیں ابھی ہے جب آپ اس بارے میں سوچ رہے ہیں اور جب آپ کو یہ وشواس ہے کہ چنتہ کی عادت کو ختم کرنے کا نمبر ایک طریقہ ہر دن اپنے دماغ کو ڈر کے ویچاروں سے کھالی کرنا اور اسے آستھا سے بھرنا ہے یہ اتنی آسانی سی بات ہے تب تک آستھا کا ابھیاز کرنا سیکھیں جب تک کہ آپ آستھا میں وششک یا نہ بن جائیں تب ڈر آپ کے بھیتر زندہ نہیں رہ سکتا اپنے مستش کو ڈر سے مکت کرنا بے حد مہتوپور ہوتا ہے کسی چیز سے لمبے سمیں تر ڈرتے رہیں تو اس بات کی سچمچ سنبھاؤنا ہے کہ آپ جس چیز سے ڈر رہے ہوں گے وہ سچمچ گھٹیت ہو جائے گی بائیبل میں ایک پنگتی ہے جو اس دکھت سچائی کو ابھی ویکت کرتی ہے جس سے میں ڈر رہا تھا مجھ پر وہی مسیبت آ گئی جاب 325 اور ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ کسی چیز سے لگتار ڈرتے رہنے کے کارن آپ کے مستش میں ایسی پرستیتیاں نرمیت ہو گئی ہیں کہ اس چیز کے ویکاس کے لیے انکول ماحول بن گیا جس سے آپ ڈر رہے تھے ایک ایسے ماحول کو پروساہن ملا جس میں یہ جڑیں جمع سکیں اور فل فول سکیں آپ نے خود کو اسے اپنی طرف کھینچا تھا پر انتو گھبرائیں نہیں بائیبل میں ایک اور مہان سچائی بار بار بتائی گئی ہے جس میں میرا دردھ وشواز تھا میرے ساتھ وہی اچھی گھٹنا ہو گئی حالانکہ یہ ہوا کے بائیبل میں کہیں نہیں ملے گا پر انتو بائیبل میں بار بار بہت بار بتائی گئے ہے کہ اگر ہم میں آستھا ہے تو ہمارے لئے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے اور آپ کی جتنی آستھا ہوگی آپ کو اتنے ہی پریڈام ملیں گے تو اگر آپ نے اپنے دماغ کو ڈر کی بجائے آستھا پر کیندرت کر لیتے ہیں تو آپ اپنے ڈر سے سم مندیت پریستیوں کو بنانا بند کر دیتے ہیں اور اس کے بجائے اپنی آستھا کی وسط کو حقیقت میں بدلنا شروع کر دیتے ہیں اپنے مستش کو ڈر کے بجائے سوست وچاروں سے آستھا کے وچاروں سے سروبار کر دیں اور آپ کو ڈر کے پریڈام ملنے کے بجائے آستھا کے پریڈام ملنا پرارم ہو جائیں گے چنتہ کی عادت کے خلاف اور بھیان میں آپ کو رڑنیتی بنانا پڑے گی چنتہ کے پرمک حصے پر سامنے سے حملہ کرنا اور اس طرح سے اسے جیتنے کے امید کرنا کٹھن ثابت ہو سکتا ہے شاید ادھک کشل یوجنا یہ ہوگی کہ آپ اس کے باہری کلوں کو ایک ایک کر کے جیتیں اور دھیرے دھیرے اس کے مکھ حصے پر آئیں چنتہ کو دھراشاہی کرنے کے لئے وہ چیتر ہوگا کہ آپ اپنے ڈر کی سب سے باہری شاکھاؤں پر لگی چھوٹی چھوٹی چنتہوں کو نشٹ کرنے سے شروعات کریں پھر دھیرے دھیرے بھیتر کی طرف بڑھیں اور انت میں چنتہ کے مکھ تنے کو نشٹ کر دیں میرے فرم پر ایک بڑے پیڑ کو کٹنا آوشک ہو گیا تھا جس کا مجھے بہت افسوس تھا کسی پرانے بڑے پیڑ کو کٹنا ہمیشہ دکھت ہوتا ہے موٹر سے چلنے والی آری لے کر کئی لوگ آئے اور میں یہ امید کر رہا تھا کہ وہ لوگ اس طرح سے شروع کریں گے کہ جمین کے پاس سے اس کے مکھ تنے کو کٹ دیں گے اس کے بجائے انہوں نے سیڑھیاں نکاری اور سب سے پہلے چھوٹی ٹہنیوں کو کٹا پھر بڑی ٹہنیوں کو اور انت میں پیڑ کے سب سے اوپری حصے کو اب جو بچا تھا وہ صرف اس کا مکھے کے اندریہ تنہ بچا تھا اور کچھ ہی چھڑوں میں میرے پیڑ کا نام و نشان مٹ گیا تھا جیسا اس نے بڑھنے میں پچاس سال نہ لگے ہوں پیڑ کاٹنے والے نے بتایا اگر ہم نے پیڑ کو جمین پر سے کٹ دیا ہوتا اور شاکھاؤں کو پہلے نہ کٹا ہوتا تو گرتے سمیں اس پیڑ نے نزدیکی پیڑوں کو بھی گرا دیا ہوتا آپ پیڑ کو جتنا چھوٹا بنا سکتے ہو بنا دیں پھر آپ کو اسے کٹنے میں آسانی ہوتی ہے چنتہ کے وشال قائب رکش کو بھی جسے آپ کے ویکتی تمہیں بڑھنے میں بہت سال لگے ہیں اسی طرح سے کٹا جانا چاہیے اسے یتھا سمبو چھوٹا بنا دیں چھوٹی چھوٹی چنتہوں کو اور چنتہ کی ابھیوکتیوں کو پہلے کٹ دیں دھارن کے طور پر آپ کو اپنی باتچیز سے چنتہ کے شبدوں کی سنکھیا کو کم کرنا ہوگا شبد چنتہ کا پریڈام ہو سکتا ہے جب بھی مستشک میں کوئی چنتہ کا ویچار آئے تو تطکال آستہ کا ویچار سوچ کر اور بول کر اسے باہر نکال دیں دھارن کے طور پر مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری ٹرین نہ چھوٹ جائے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ وہاں سمیں پر پہنچنے کے لئے سمیں پر یا سمیں سے تھوڑا پہلے چل دیں آپ جتنی کم چنتہ کریں گے آپ کے اتنی ہی جلدی کام شروع کرنے کی سمباؤنا ہے کیونکہ جب دماغ پر بوجھ نہیں ہوتا تو یہ آدھیک سنیوجت ہوتا ہے اور سمیں پر کام کرنے میں سمرت ہوتا ہے جب آپ ان چھوٹی چنتہوں کی شاکھاؤں کو کٹ دیں تو پھر دھیرے دھیرے چنتہ کے مکھے تنے پر آئیں سمرت ہو جائیں گے میرے مطر ڈاکٹر ڈینیل اے پالنگ ایک بہمولی سجھاؤ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر دن صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے تین شب تین بار بولتے ہیں مجھے وشواث ہے دن کے شروعات میں ہی وہ اپنے مستش کو آستہ سے بھر لیتے ہیں اور وہ پورے دن ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی ان کا مستش کی یہ بات مان لیتا ہے کہ آستہ کے سہارے وہ دن میں آنے والے اس ساری سمسیاؤں اور مشکلوں کو سلجھا لیں گے وہ اپنے دن کے شروعات ہی رشناتمک اور سکراتمک وچاروں سے کرتے ہیں وہ وشواث کرتے ہیں اور اس ویکتی کو سفل ہونے سے روکا نہیں جا سکتا جسے وشواث ہوتا ہے میں نے ایک ریڈیو چرچہ میں ڈاکٹر پالنگ کی مجھے وشواث ہے تقنیق کی بارے میں بتایا اور مجھے ایک مہیلہ کا پتر ملا جس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے دھرم کے پرتی بہت نشتاوان نہیں تھی اور اس کا دھرم یہودی دھرم تھا اس نے کہا کہ اس کے گھر میں واد ویواد کلہ چنتہ اور دکھ کا محول تھا اس نے کہا کہ اس کا پتی بہت زیادہ شراب پیا کرتا تھا اور دن بھر گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا پتی کمزور ترک دیتا تھا کہ اسے نوکری نہیں مل رہی ہے اس مہیلہ کی ساس بھی اسی کے ساتھ رہتی تھی اور وہاں دن بھر ہمیشہ اپنے شریر میں درد کی شکایت کرتی رہتی تھی اس مہیلہ نے بتایا کہ ڈاکٹر پالنگ کی طریقے نے اسے پر بھاوت کیا اور اس نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اس لئے اگلی صبح جاگنے پر اس نے بھی تین بار دھورایا مجھے وشواز ہے مجھے وشواز ہے اپنے پتر میں وہاں رومانج سے بھر کر بتاتی ہے اس یوجنا کو شروع کرنے کے دس دن بعد ہی یعنی کل رات کو میرا پتی گھر آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اسے اسی ڈالر پرتی سپتاہ کی نوکری مل گئی اور وہاں بھی کہتا ہے کہ وہ شراب چھوڑ رہا ہے مجھے وشواز ہے کہ ایسا سچمچ ہوگا اور اس سے بھی آشری کی بات یہ ہے کہ میری ساس اب شاید ہی کبھی اپنے درد یا پیڑا کے شکایت کرتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس گھر میں چمتکار ہو گیا ہے میری چنتہیں جیسے کافور ہو گئی ہیں یہ لگ بھگ جادوی سا لگتا ہے پرنتو اس طرح کا چمتکار ہر دن ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو نکراتمک در کے ویچاروں سے نکراتمک آستہ کے ویچاروں اور نظریہ کے طرف بڑھتے ہیں سورگی ہاورٹ چینڈلر کرشتی میرے اچھے دوست تھے وہ ایک آرٹیش تھے ان کی چنتہ ویرودھی تقنیق بہت آسان اور دمدار تھی مجھے ایسا دوسرا وقت ہی نہیں ملا جس کے جیون میں اتنی ادھی خوشی اور آنند چھلکتا ہو جتنا کہ ہاورٹ کے جیون میں چھلکتا تھا اس میں ایک اجے گھن تھا اور اس کی خوشی سنکرامک تھی میرے چرچ کی یہ نیتی ہے کہ وہ اپنے پادری کا پورٹرینٹ پینٹ کرواتے ہیں یا اس پادری کے جیونکال میں اس کے گھر ٹنگا رہتا ہے اور اس کی موت کے بعد یہ چرچ کو دے دیا جاتا ہے جہاں اسے گیلری میں اس کے پورورتیوں کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا ہے ایلڈرز اور ڈیکنز کے بورٹ کی یہ پولیسی ہے کہ عام طور پر پورٹرینٹ تب برما جاتے ہیں جب ان کی سمجھ سے پادری اپنی اچھی شکل کے چرم پر ہو میرا کئی سال پہلے پینٹ کرویا جا چکا ہے جب میشٹر کرشٹی میرا پورٹرینٹ بنا رہے تھے تو میں نے پوچھا ہاورڈ کیا آپ کبھی چندہ نہیں کرتے وہ یہاں سا یہ تو چندہ نہ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے واسطوں میں یہ مجھے بہت زیادہ آسان لگتا ہے آپ اس میں یقین نہیں کرتے اس لئے آپ چندہ نہیں کرتے کیا آپ کبھی چندت نہیں رہے میں نے پوچھا اس نے جواب دیا ہاں میں نے ایک بار کوشش کی تھی میں نے دیکھا کہ ہر وقت چندہ کرتا نظر آ رہا تھا اور اس لئے میں نے سوچا کہ میری زندگی میں کوئی کمی ہے اس لئے ایک دن میں نے اپنا من بنائے کہ میں بھی چندہ کر کے دیکھتا ہوں میں نے ایک دن چن لیا اور کہا یہ میرا چندہ دیوست ہوگا میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس چندہ کے معاملے کی جھانچ کروں گا اور میں تھوڑی چندہ کر کے دیکھوں گا کہ چندہ کرنا کیسا ہوتا ہے اس دن کے پہلے والی رات کو میں جلدی سو گیا تاکہ مجھے اگلے دن چندہ کرنے سے پہلے پریابت آرام مل سکے اور چندہ کرنے کے لئے میں ترو تادہ رہوں اگلی صبح میں اٹھا اور میں نے اچھا ناشتہ کیا کیونکہ آپ کھالی پیٹ سفلتا پورو چندہ نہیں کر سکتے اور پھر میں نے چندہ کرنے کی کوشش کا فیصلہ کیا میں نے دو پھر تک سروسریش پریاس کیے پرنتو مجھے اس کا سر پیر سمجھ میں نہیں آیا اس میں مجھے کوئی سمجھداری نہیں دکھی اس لئے میں نے بس ہار مان لی وہ ایک سنکرامک ہسی ہسا پرنتو میں نے کہا آپ کے پاس چندہ کو جیتنے کا کوئی اور طریقہ عوش ہونا چاہیے اور اس کے پاس سچمچ ایسا طریقہ تھا اپنے مستشک کو بھر لیتا ہوں اس نے کہا جب آپ مستشک میں عیشور کا چندہ کرتے ہیں تو چندہ کے لیے جگہ ہی نہیں بجتی میں ہر دن اپنے مستشک کو عیشور کے ویچاروں سے بھر لیتا ہوں اور اس لئے میرا ہر دن بہت اچھی طرح سے گزرتا ہے ہاورڈ کرشٹی پینٹ برش کا مہان کلاکار تھا پرنتو میں جیون کا بھی اتنا ہی مہان کلاکار تھا کیونکہ اس نے ایک مہان سچائی کو لیا اور اسے اس کے مول بھوٹ تتھے میں گرہن کیا کیا آپ کے مستشک سے وہی باہر آتا ہے جو آپ اس میں مول روپ سے اندر ڈالتے ہیں ڈر کے ویچاروں کی بجائے آپ اپنے مستشک کو عیشور کے ویچاروں سے بھر دیں آپ کو آستھا اور سہس کے ویچار ملنے لگیں گے چندہ وہیں وناشکاری پرکریہ ہے جو مستشک میں عیشور کے پریم اور کرپا کے ویرودھی ویچاروں کو بھر دیتی ہے مولتہ یہی چندہ کا اصلی سوروپ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے مستشک کو عیشور کی شکتی اس کے سنرکشن اور اس کے اچھائی کی ویچاروں سے بھر دیا جائے اس لئے ہر دن پندرہ منٹ اپنے مستشک کو عیشور کے ویچاروں سے بھریں اپنے مستشک کو مجھے وشوا سے فلسفی سے پوری طرح بھر لیں آپ کے مستشک میں کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی جہاں چندہ اور آستھاہین ویچار رہ سکیں کئی لوگ چندہ جیسی مشکلوں کو جیتنے میں آسفل رہتے ہیں کیونکہ ہاورڈ کرشٹی کے وپریتوے سمسیاں کو جھٹل بنا لیتے ہیں اور کسی آسان تقنیق سے اس پر حملہ نہیں کرتے یہ آشر جنک ہے کہ کس طرح ہماری سب سے مشکل ویکٹیگر سمسیاں اکثر کسی آسان تقنیق سے دور کیا سکتی ہیں ایسا اس طرح تھے کہ کارن ہے کیونکہ یہ جاننا ہی پریابت نہیں ہے کہ مشکلوں کے بارے میں کیا کیا جائے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے جسے کیا جانا چاہیے رہاس یہ ہے کہ آکرمڑ کی یوجنہ بنائی جائے اور اس پر لگے رہا جائے ایسی ہر چیز کرنا مہتوپور جہاں ہمارے مستشک میں اس طرح تھے کو ناٹکی روپ سے بھر دے کی ایک پربہوشالی آکرمڑ چل رہا ہے ایسا کرنے سے ہم اس سمسیاں پر آدھیاتمیک شکتیوں کو سکریہ کر دیتے ہیں اور یہ طریقہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اس کا پریوک کیا جا سکتا ہے چنتہ کے خلاف تقنیق اور رڑنی تھی کہ سروسریشو دارڑوں میں سے ایک ہے ایک بزنس میں دوارہ بنائی گئی یوزنہ وہ ایک زبرجز چنتہ کرنے والا بھیکت تھا دراصل وہ چنتہ کر کر کے اپنے سواستہ کو برباد کر رہا تھا اور اس کی نوز کی دشا بھی چنتہ جنگ تھی اس کی چنتہ کا وششت سوروپ یہ تھا کہ اسے ہمیشہ یہ شنکہ ہوتی رہتی تھی کہ اس نے جو کہا یا کیا وہ صحیح چیز تھی وہ ہمیشہ اپنے نرڑےوں کو بدلتا رہتا تھا اور ان کے بارے میں پریشان ہوتا رہتا تھا وہ ایک پوشٹ مارٹم وششک گئے تھا وہ ایک آسمانی روپ سے بدھی مان ویکتی تھا دراصل وہ دو یونیورسٹیز سے گریجویٹ تھا اور دونوں میں ہی اس نے آنرز کیا تھا میں نے اسے سجھاؤ دیا کہ اسے کوئی آسان طریقہ کھوجنا چاہیے جو اس کی مدد کر سکے میں نے کہا کہ جب دن ختم ہو جائے تو اسے اس دن کو ختم مان لینا چاہیے اور بھوشکی اور جانا چاہیے تتہاتیت کو بھول جانا چاہیے میں نے اس کے سامنے آسان اور ناٹکیے روپ سے ادھیاتمک ستھ کی زبردست پربھاؤ شیلتہ کو اسپشٹ کیا یہ ہمیشہ سچ ہے کہ مہانتم مستشکوں میں آسان ہونے کی سروسریش یوگتہ ہوتی ہے یعنی کہ ان میں گہن ستھیوں کا آسان یوجناوں میں پریورتیت کرنے کی شمتہ ہوتی ہے اور اس ویکتی نے بھی اپنی چنتاؤں کے سممند میں یہی کیا میں نے دیکھا کہ اس میں صدھار ہو رہا تھا اور میں نے اس بارے میں ٹپڑی کی ارے ہاں اس نے کہا آخر کار مجھے رہا سے مل گیا اور یہ عدبت طریقے سے کام کر رہا ہے اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے آفیس میں کسی شام کو آ جاؤں تو وہ مجھے یہ بتائے گا کہ اس نے چنتہ کرنے کی عادت کو کس طرح سے ہٹایا اس نے مجھے ایک دن فون کیا اور مجھے اس شام دینر لینے کا آگرہ کیا میں اس کے آفیس کے بند ہونے کے سمئے وہاں پر پہنچ گیا اس نے بتائے کہ اس نے اپنی چنتہ کی عادت کو سماعت کرنے کے لئے ایک چھوٹی ترقیب کھوجی ہے جو وہ ہر رات کو آفیس سے نکلنے سے پہلے کرتا ہے اور یہ انوٹھی ترقیب تھی اس نے مجھ پر استھائی پر بھوڑ ڈالا اس نے اپنے ہیٹ اور کوٹ اٹھائے اور دروازے کی طرف بڑھے اس کے آفیس کے دروازے کے پاس ایک کچھے کچھرے کی ٹوکری رکھی تھی اور اس کے اوپر دیوار پر ایک کیلنڈر ٹنگا تھا یا اس طرح کا کیلنڈر نہیں تھا جو ایک سبتہ ہے یا ایک مہینے یا تین مہینوں کا کیلنڈر ہو بلکہ یہ ایک دن کا کیلنڈر تھا آپ اس میں ایک سمئے میں صرف ایک ہی تاریخ دیکھ سکتے تھے اور وہ تاریخ بڑے بڑے اکشوروں میں لکھی تھی اس نے کہا اب میں اپنی شام کی وہ ترقیب کروں گا جس نے میری چنتہ کرنے کی عادت کو ختم کرنے میں میری مدد کی ہے اس نے ہاتھ بڑھایا اور کیلنڈر سے اس دن کی تاریخ والے پنے کو پکڑ دیا فار دیا اس نے اسے مروڑ کر اس کی ایک چھوٹی سی گیند بنائی اور میں نے مندرمک دھو کر دیکھا کہ اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے یہ کام کر رہی تھی اور پھر اس نے دن کو کچھرے کی ٹوکری میں ڈال دیا پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور میں جانتا تھا کہ میں پرارتھنا کر رہا تھا اس لئے میں سممان کے ساتھ مون رہا اپنی پرارتھنا سمات کرنے کے بعد اس نے زور سے کہا آمین چلیے دن اب ختم ہو گیا آئیے ہم باہر چلیں اور جیون کا آند لیں جب ہم سڑک پر پہنچ گئے تو میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے اپنی پرارتھنا میں کیا کہا تھا پرارتھو جب میں نے جہور دیا تو اس نے کہا اچھا میں اس طرح سے پرارتھنا کرتا ہوں ہے پربو آپ نے مجھے یہ دن دیا میں نے یہ دن نہیں مانگا تھا پرارتھو مجھے یہ دن پیکر خوشی ہوئی میں اس کے ساتھ جو اچھے سے اچھا کر سکتا تھا وہ میں نے کیا اور اس میں آپ نے میری مدد کی اس لئے میں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں میں نے کچھ گلتیاں بھی کی اور ایسا تب ہوا جب میں نے آپ کی صلاح نہیں مانی اور مجھے اس بارے میں افسوس ہے مجھے ماف کر دیں پرانتو میرے کھاتے میں کچھ سفلتائیں اور کچھ جیت بھی ہیں اور میں آپ کے ماردرشن کے لئے آبھاری ہوں پرانتو ہے پربو سفلتا یا گلتی وجہ اپراج آج کا دن ختم ہو گیا اور میں نے اپنا کام کر دیا اور میں اب اسے آپ کو واپس لوٹا رہا ہوں آمین شاید یہ کوئی دھارمک پراتھنا نہیں ہے پرانتو یہ نشیت روپ سے بہت پربابی پراتھنا ثابت ہوئی اس بزنس مین نے دن کے انت کو ناٹکیہ بنا دیا اور اس نے اپنے چہرے کو بھوشی کی طرف موڑ دیا اور وہ اگلے دن بہتر پردشن کرنے کی امید سجوئے تھا اس نے ایشور کے طریقے کے ساتھ سہیوگ کیا جب دن ختم ہو جاتا ہے تو ایشور بھی رات کا پردہ گرا کر اسے مٹا دیتا ہے اس طریقے سے اس ویکت کی عطیت کی گلتیاں اور آسفلتائیں کام کرنے یا نہ کرنے یا نہ کرنے کہ پاپوں کی اس پر پکڑ دھیرے دھیلی ہو گئی وہ اپنی ان چنتاؤں سے مکت ہو گیا جو اس کے عطیت میں اکٹھی ہو گئی تھی اس تقنیق میں یہ وقت ہی سب سے پربابی چنتا ویروہ دی فارمولوں میں سے ایک کا پریوک کر رہا تھا جسے ان شبدوں میں بتایا گیا پرنتو میں ایک کام کر رہا ہوں ان چیزوں کو بھلا رہا ہوں جو پیچھے چھوٹ گئی ہیں اور ان چیزوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں جو میرے سامنے ہیں میں نشانی کی اور دوڑا چلا جاتا ہوں تاکہ وہ انعام پاؤں جس کے لئے پرمیشور نے مجھے مسیح ایشو میں اوپر بلایا ہے فلپینس 3.13-14 انہیں ویوہارک چندہ ویروہ دی تقنیقیں اپنے آپ آپ کی دماغ میں آ جائیں گی اور آپ کو ان تقنیقوں کے بارے میں سننا چاہیے جو ساؤدھانی پوروک پریوک کے بعد پرہاوی صدھ ہوتی ہیں میرا وشواس ہے کہ ہم سبھی جو آتم صدھار میں روچی رکھتے ہیں ایشور کی مہان ادھیاتمی پریوک شالہ میں سہ پاٹھی ہیں اکٹھے ہم سفل جیون کے ویوہارک طریقوں پر کام کرتے ہیں ہر جگہ سے لوگ دیالو تا پوروک مجھے اپنی تقنیقوں اور حاصل کیا گئے پرڈاموں کے بارے میں لکھ رہے ہیں میں جانچے پرکھے تقریف طریقوں کو پستکوں اپدیشوں اکباروں کے کالموں ریڈیوں ٹیلیویزن اور انہیں مادہموں سے دوسروں کے لئے اپلبد کرانے میں مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس طریقے سے ایسے بہت سے لوگوں کو وکست کیا جا سکتا ہے جنہیں نہ صرف چنتہ کو بلکہ انہیں وقتی کے سمسیہوں کو جیتنے کا بھی طریقہ آتا ہوں ادھیائے کو اس طریقے سے سمابت کرتے ہوئے تاکہ آپ کو ابھی چنتہ کی آدھت کو سمابت کرنے میں مدد مل سکے میں دس بندوں کے چنتہ ختم کرنے والے فارمولے کی سوچ دے رہا ہوں ایک خود سے کہیں چنتہ ایک بہت بری مانسک آدھت ہے میں عیشور کی سہتہ سے کسی بھی آدھت کو بدل سکتا ہوں دو آپ چنتہ کا بھیاس کر کے چنتیت ہو جاتے ہیں آپ اس کی ویرودھی ہیں اور اس سے ادھک شکتشاری آدھت آستہ کا بھیاس کر کے چنتہ سے مکت بھی ہو سکتے ہیں آپ میں جتنی بھی شکتی اور لگن ہو اس کا پورا پریوک کرتے ہوئے آپ آستہ کا بھیاس کریں تین آستہ کی عادت ڈالنے کا طریقہ کیا ہے ہر دن صبح بستر چھوڑنے سے پہلے زور سے تین بار کہیں مجھے وشواہ سے چار اس فارمولے کا پریوک کرتے ہوئے پرارتھنا کریں میں یہ دن اپنا جیون اپنے پریجن اپنا کام دھندہ عشور کے ہاتھ میں سوپتا ہوں عشور کے ہاتھ سے میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے کیول میرا بھلا ہو سکتا ہے چاہے جو بھی ہو چاہے پریڈام جو بھی ہوں اگر میں عشور کے ہاتھوں میں ہوں تو عشور کے اکشا ہے اور یہ اچھا ہی ہوگا پانچ آپ جن چیزوں کے بارے میں نکراتمک باتیں کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی سکراتمک بات کہنے کا بحاظ کریں سکراتمک باتیں کریں مدہن کے طور پر یہ نہ کہیں آج کا دن بڑا برا گزرے گا یہ نہ کہیں میں یہ کبھی نہیں کر پاؤں گا اس کی بجاہ یہ کہیں عشور کی سہایتہ سے میں یہ کر سکتا ہوں چھے چنٹا کی چرچہ میں کبھی بھاگ نہ لیں اپنی سبھی چرچہوں میں آستھا کا انجیکشن لگا دیں نراشا وادی باتیں کرنے والوں کا سموہ اس سموہ کے پرتیک ویکتی میں نراشا وادی ویچار بھر سکتا ہے پرنتو نکراتمک نظریہ کے بجائے سکراتمک نظریہ سے آشا بھری باتیں کرنے سے آپ اس بوجھل ماحول کو صدھار سکتے ہیں اور ہر ایک کو آشا وان اور سکھی بنا سکتے ہیں ساتھ آپ کی چنٹا کا ایک بہت بڑا کارن یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں ڈر ہار اور نراشا کے ویچار لبا لب بھرے ہوئے ہیں ان کو پراس کرنے کے لئے بائبل کے ہر اس واقعے کو انڈرلائن کر لیں اس میں آستھا آشا سکھ سفلتا آنند کے بارے میں لکھا ہوا ہے ہر واقعے کو یاد کر لیں انہیں بار بار کہتے رہیں جب تک یہ رشنات مک ویچار آپ کے اوچیتن مستشک میں پوری طرح سے بیٹھنا جائے پھر اوچیتن مستشک آپ کو وہی ویچار لوٹائے گا جو آپ نے اس میں بھیتر ڈالے تھے یعنی کہ یہ آپ کو چنتید بنانے کی بجائے آشا وادی بنائے گا آٹھ آشا وادی لوگوں سے دوستی کریں اپنے چاروں طرف ایسے دوست رکھیں جو سکر آتمک سوچتے ہوں جن کے ویچار آستھا سے بھرے ہوں اور جو ماحول کو رشنات مک بناتے ہوں اس سے آپ کو اپنے آستھا کے نظریہ سے نظریہ کو پریریت کرنے میں مدد ملے گی نو یہ دیکھیں کہ آپ کتنے لوگوں کی چنتہ کی عادت کا علاق کرنے میں ساہیتہ کر سکتے ہیں چنتہ کو ہرانے میں کسی دوسرے کی ساہیتہ کرنے سے آپ سوئے کے بھیتر کی شکتیوں کو بڑھا رہے ہیں دس اپنے جیون کے ہر دن یہ کلپنا کریں کی عیسیٰ مسیح آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے پارٹنر ہیں اور اگر وہیں سچ مچ آپ کے ساتھ چل رہے ہوں تو کیا آپ کو چنتہ کرنے یا ڈرنے کی ضرورت ہے تو پھر خود سے کہیں وہیں میرے ساتھ ہیں زور سے کہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں پھر سے بدل کر یہ کہیں The power of positive thinking Chapter 10 نیجی سمجھ سے آئے سلجھانے کی شکتی میں آپ کو ان سو بھاگشالی لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی سمجھیاں کا صحیح سمادھان کھوجا وہ ایک آسان پرندو بہت ہی practical یوجنا پر چلے اور ہر پرکرڑ میں انہیں اس کے سخد و سفل پرڑام ملے یہ لوگ آپ سے کسی طرح سے بھین نہیں ہیں ان کے پاس بھی وہی سمجھیاں اور مشکلیں تھیں جو آپ کے پاس ہیں پرندو انہوں نے ایک ایسا فارمولا ڈھونڈ لیا جس نے انہیں سفلتہ دلائی اس فارمولے کے سہارے انہیں کٹھن سوالوں کے صحیح جواب ڈھونڈنے میں مدد ملی اگر آپ اس فارمولیوں کو اپناتے ہیں تو آپ کو بھی یہی پرڑام ملیں گے سب سے پہلے میں آپ کو ایک پتی پتنی کی کہانی بتانا چاہتا ہوں بل اور اس کی پتنی کافی سمجھ سے میرے مطر ہیں ورشوں تک بل کڑی محنت کرتا رہا جب تک کہ وہ اپنی کمپنی کی سیڑی میں دوسرے اسطحان پر نہیں پہنچ پایا وہ کمپنی کا وائس پریسیڈنٹ بن گیا اور اسے وشواس تھا کہ ورطمان پریسیڈنٹ کے ریٹائر ہونے کے بعد اسے پریسیڈنٹ پت پر نیوکت دے دی جائے گی ایسا کوئی کارن نہیں تھا کہ اس کی مہتو کانگشہ پوری نہ ہو سکے اس میں پریسیڈنٹ بننے کی یوگتہ تھی پر سکشن تھا انبھو تھا اس کے علاوہ اسے یہ وشواس دلائے گیا تھا کہ اسے ہی پریسیڈنٹ پت کے لیے چنہ جائے گا پرندر جب اپوائنٹمنٹ کا وقت آیا تو اسے درکنار کر دیا گیا باہر کے ایک ویکتی کو کمپنی کے پریسیڈنٹ پت پر نیوکتی دے دی گئی میں بل سے اس گھٹنا کے ٹھیک باد ملا جب اس کا گھاو ہرا تھا خاص طور پر اس کی پتنی میری کی اکشہ تھی کہ پرتشودھ لیا جائے ڈینر پر اس نے کٹوٹا پوروک وہی ساری باتیں کہیں جو انہیں سنانا چاہتی تھی گہن نراشہ اپمان اور کنٹھا سے بھرے میری کے دل میں گسے کی آگ دھدک رہی تھی جب اس نے اپنے پتی اور میرے سامنے اپنی ویاتھا کتھا کہی اس کے بھی پریت بل شان تھا حالانکہ وہ اسپش روپ سے آہت نراش اور دویدھا میں تھا پرند اس نے پرستیتی کا سامنا سہاستے کیا بل چونکہ سو بھاؤ سے بہت نمر ویکتی ہے اس لیے مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی کہ وہ گسہ نہیں تھا اور اس کی پرتکریا پرتشود یا ہنسا کی نہیں تھی میری چاہتی تھی کہ وہ تدکال استیفہ دے دے اس نے بل کو سلاح دی کی وہ کمپنی کے مالکوں کو اچھی طرح سے بتا دے کی انہوں نے کتنی بڑی گلتی نائنصافی کی ہے اور اس کے بعد استیفہ دے دے بل یہ قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا اس نے کہا کہ شاید یہ سب سے اچھا رہے گا کہ وہ نئے ویکتی کے ساتھ کام کرے اور اس کی ہر طرح سے یہ تھا سنبھو مدد کرے یہ نظریہ رکھنا نشیط روپ سے مشکل تھا پرنتو وہ اس کمپنی میں اتنے لمبے سمیں سے کام کر رہا تھا کہ کسی اور کمپنی میں وہ خوش نہیں رہ سکتا تھا اس کے علاوہ سے محسوس ہو رہا تھا کہ وائس پریسیڈن کے پت پر کمپنی اس کی سیواؤں کا لاب اٹھاتی رہے گی اس کے بعد اس کی پتنی میری طرف مڑی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس پریسیتی میں میں کیا کرتا میں نے اسے بتایا کہ اس کی طرح میں بھی نشیط روپ سے آہت اور نراش ہوتا پرنتو میں نفرت کو اپنے اندر آنے کی عنومتی نہیں دیتا کیونکہ شطرطہ سے نہ صرف آتما کمزور ہوتی ہے بلکہ اس سے ہماری چینطن پرکریہ بھی آوے وستیت ہو جاتی ہے میں نے سجھاؤ دیا کہ ہمیں ایشور سے مارک درشن کی ضرورت تھی کیونکہ اس پریسیتی میں ہمیں دیویے بدھی کی آوش شکتہ ہے جو ہماری سیماؤں سے پرے ہیں اس سمسیہ میں جو بھاؤنات مقتد تو تھا اس وجہ سے ہم اس معاملے میں نسبکش اور تارکی کے درشن سے سوچنے میں آسمر تھے اس لئے میں نے سجھاؤ دیا کہ ہم کچھ دیر تک سہچاری اور پراتھنا کے نظریے سے چپ چاپ بیٹھے رہے ہیں اور اپنے ویچاروں کو اس شکتی پر کندرت کریں جس نے کہا تھا جہاں دو یا تین لوگ میرے نام پر اکٹھے ہوں گے وہاں سے ان کے بیچ ان کے بیچ میں رہوں گا میتھیو ہاں بیٹھے ہیں اور اگر ہم اس کے نام پر اکٹھے ہو کر پراتھنا کریں گے تو وہ ہمارے بیچ میں بسیت ہو کر ہمیں راستہ دکھائیں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سجھاؤ کا پالن کرنا میری کے لئے آسان نہیں تھا پرنتو ہے مولت ہے سمجھدار اور بھلی مہلہ ہے اور اس لئے وہ بھوجن میں شامل ہو گئی کچھ منٹ تک شانت بیٹھے رہنے کے بعد میں نے سجھاؤ دیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں اور حالانکہ ہم لوگ ایک ساروجینک ریسترہ میں بیٹھے تھے پرنتو شانتی سے ایک پراتھنا کروں گا پراتھنا میں میں نے ایشور کا مارک درشن مانگا میں نے بل اور میری کے لئے مانسک شانتی کا آگرہ کیا میں ایک قدم آگے بڑھ گیا اور میں نے نو نیوکتی پریسیڈنٹ کے لئے بھی پربو کا آشیرواد مانگا میں نے یہ پراتھنا بھی کی کی بل نئے پرشاسن کے ساتھ تالمیل بٹھانے میں سمرت ہو اور پہلے صدق پرباوی سیمائے دے سکے پراتھنا کے بعد ہم کچھ سمیں تک چپ چاپ بیٹھے رہے ہیں پھر میری نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے جب مجھے پتا چلا کہ آپ ہمارے ساتھ ڈینر لینے آ رہے ہیں تو مجھے ڈر تھا کہ آپ اس وشے پر عیسائی نظریہ سچ کہا جائے تو اس سمیں مجھے ایسا کرنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا میں اندر ہی اندر اُبل رہی تھی پرنتو ظاہر ہے اب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نیتی سے اس سمسیہ کا صحیح جواب پایا جا سکتا ہے میں ایسا کرنے کی کوشش کروں گی اور آستہ سے کروں گی چاہے وہ کتنا ہی مشکل ہو اس کے چہرے پر فیکی مسکان تھی پرنتو اس کا ودویش اب چلا گیا تھا سمیں سمیں پر میں ان کی خوش خبر لیتا رہا اور میں نے پایا کہ حالانکہ ان کی اب ایک چھاؤں کی انروپ نہیں ہو رہا تھا پرنتو وہ نئی ویوستہ سے دھیرے دھیرے سنتوش ہو گئے تھے انہوں نے اپنی نراشہ اور دربھاؤنا کو جیتنے میں سفلتا پا لی تھی بل نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اسے نیا ویکتی پسند تھا اور اسے اس کے ساتھ کام کرنے میں مزا آتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ نیا پریسیڈنٹ اسے اکثر صلاح لینے کے لیے بلواتا تھا اور اس پر نربھر کرنے لگا تھا میری بھی پریسیڈنٹ کی پتنی سے اچھا ویوہار کر رہی تھی اور سچ کہا جائے تو دونوں ہی پوری طرح سے سہیوگ کر رہے تھے دو سال گزر گئے ایک دن میں ان کے شہر میں آیا اور انہیں فون کیا میں اتنی رومانچیت ہوں کی میں آپ سے فون پر بات نہیں کر سکتی میری نے فون پر کہا میں نے کہا کہ اگر اس کی استحتی ایسی ہے تو نشیط روپ سے اس کے پیچھے کوئی آسامان یا مہاتوکی گھٹنا ہوگی اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ چلائی بہت ہی آسچر جنگ گھٹنا ہوگئی میشٹر امک امک پریسیڈنٹ کا نام لیتے ہوئے کو کسی اور کمپنی میں ایک خاص کام کے لیے بڑے پرموشن کے لیے چن لیا گیا جس سے وہ ہماری کمپنی چھوڑ کر اس سے اچھے پت پر چلے جائیں گے اور اس نے آگے کہا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بل کو ابھی ابھی ہے بتایا گیا ہے کہ وہ اب کمپنی کا پریسیڈنٹ بن گیا ہے آپ بھی آ جائیے اور ہم تینوں مل کر عیشور کو اس کی کرپا کے لیے دھنیواد دیں گے بعد میں جب ہم تینوں اکٹھا ہوئے تو بل نے کہا مجھے اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ عیسائی دھرم صرف سیدھانتک نہیں ہے ہم نے اپنی سمسیہ کو ادھیاتمکتہ کے سوہسپشت اور ویگیانک سدھانتوں کے مادیم سے سلجھایا ہے اس نے کہا میں سوچ کر کانپ جاتا ہوں کہ اگر ہم نے عیسیٰ مسیح سکھشاؤں میں دیئے گئے فارمولے سے اس سمسیہ کا سامنا نہیں کیا ہوتا تو ہم سے کتنی بڑی گلتی ہو جاتی کون کہتا ہے بل نے پوچھا عیسائی دھرم پریکٹیکل نہیں ہے دوبارہ اگر میرے سامنے کوئی سمسیہ آئے گی تو میں اس پر بھی اسی فارمولے کا پریوک کروں گا جو عیسیٰ مسیح سکھشاؤں میں نہیں تھے اس بات کو کئی سال گزر گئے اس دوران بل اور میری کے جیون میں کئی سمسیہ آئیں ہر سمسیہ میں انہوں نے اس تقنیق کا پریوک کیا اور انہیں اس کے ہمیشہ اچھے پرڈام ملے عیسیٰ کے ہاتھ میں چھوڑنے کی یکت دوارہ انہوں نے اپنی سمسیہوں کو صحیح طرح سے سلجھانا سیکھ لیا تھا سمسیہ سلجھانے کا ایک اور پربابی فارمولا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ عیسیٰ کی اپنے پارٹنر کروک میں کلپنا کریں بائبل میں سکھائی گئی مول بھو سچائیوں میں سے ایک یہ ہے کہ عیشور ہمارے ساتھ ہے دراصل عیسیٰیت اس عودھانا سے شروع ہوتی ہے کیونکہ جب عیسیٰ مسیح پیدا ہوئے تھے تو انہیں ایمینویل کہہ کر سمبودت کیا گیا تھا جس کا عرط ہے عیشور ہمارے ساتھ ہے عیسیٰی دھرمہ میں سکھاتا ہے کہ ہماری ساری سمسیاؤں مشکلوں اور پریستیوں میں عیشور ہمارے نزدیک ہی ہے ہم اس سے بات کر سکتے ہیں اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا سہارہ لے سکتے ہیں ہم اس کی روچی سمرتھن اور سہائتہ کا اسیم لاب اٹھا سکتے ہیں ویوہارک درشت سے لگوگ ہر وقت عام طور پر اس بات کو سچ مانتا ہے اور کئیوں نے اس آستھا کے ستے کانبھو کیا ہے اپنی سمسیاؤں کے صحیح سمادھانوں پر پہنچنے کے لئے آوشک ہے کہ آپ اس میں وشواس کرنے سے ایک قدم آگے بڑھ جائیں کیونکہ آپ کو اس اپستیتی کے ویچار کو سچ مچ ابھیاس ملانا ہے یہ وشواس کرنے کا ابھیاس کریں کی عیشور اتنا ہی واسطویق ہے جتنی کی پتنی یا آپ کا بزنس پارٹنر یا آپ کا سب سے قریبی دوست اس کے ساتھ ویبن وشیوں پر باتیں کرنے کا ابھیاس کریں یہ وشواس کریں کی وہ سن رہا ہے آپ کی سمسیہ پر نشید روپ سے وشواس کریں کی ان سمادھانوں میں کہیں کوئی گلتی نہیں ہوگی بلکہ آپ کو ایسے کاریوں کا مارک درشن ملے گا جسے صحیح پرڈام حاصل ہوں گے ایک بزنس مین نے مجھے ایک دن ایک پششمی شہر میں روٹری کلپ کی ایک میٹنگ میں روکا جہاں بھانسڑ جہاں میں بھانسڑ دے رہا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اکبار کے میرے کولم میں کوئی ایسی بات پڑھی تھی جس نے اس کے نظریے میں پوری طرح سے کرانتی لا دی تھی اور اس کے بزنس کو بچا لیا تھا ظاہر ہے میں نے اس کی باتوں میں روچ لی اور میں خوش ہوا کی میری لکھی ہوئی کسی چھوٹی سی بات سے اتنے اچھے پرڈام ملے میں اپنے بزنس میں کافی مشکلوں کا سامنا کر رہا تھا اس نے کہا دراصل میں اس بہت گمبھیر سوال کو خود سے پوچھنا شروع کر رہا تھا کہ کیا میں اپنے بزنس کو بیش پاؤں گا درباہ کے پور پرستیتیوں مارکٹ کی بری دشا نیامک نیتیوں اور دیش کی عرض ویبستہ کی عام طور پر بدحالی نے میری لائن کو بری طرح سے پرباوت کیا میں نے آپ کا یہ لیک پڑھا جس میں آپ نے ایشور کو اپنا پارٹنر بنانے کا ویچارت ہو جایا تھا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ واقعانش پریوکت کیا ایشور کے ساتھ ویلے کرنا جب میں نے اسے پہلی بار پڑھا تو مجھے یہ سر کے ہوئے دماغ کا ویچار لگا دنیا کا کوئی بھی انسان ایشور کو اپنا پارٹنر کیسے بنا سکتا ہے اس کے علاوہ میں نے ہمیشہ ایشور کی کلپنا ایک ویرات ویقتتوں کی روپ میں کی تھی جو منوشہ کی تلنا میں اتنا وشال تھا کہ منوشہ اس کی درشت میں کسی کیڑے مغوڑے کی طرح تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے اسے اپنا پارٹنر بنا لینا چاہیے یہ ویچار بہت ہی بکواس لگا پھر ایک دوست نے مجھے آپ کی ایک پستک دی مجھے اس پستک میں اسی طرح کے ویچار بکھرے ہوئے ملے آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اصلی جیون کی کہانیاں بتائی تھی جنہوں نے اس صلاحہ کا پالن کیا تھا وہ سبھی سمجھدار لوگ لگے پر انتو مجھے اب بھی وشواس نہیں ہوا میرا ہمیشہ سے ویچار رہا ہے کہ پادری لوگ آدر شوادی سے دھانت وادی ہوتے ہیں اور وہ بزنس اور جیون کے پریکٹیکل معاملوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس لئے میں نے آپ کو اپنی یاد داشت سے مٹا دیا اس نے مجھے مسکراتے ہوئے بتایا بہرحال میرے ساتھ ایک دن بڑی مجھدار گھٹنا ہوئی میں اپنے آفیس میں اتنا ہتاش ہو گیا کہ میں نے سچ مچ سوچا کہ میرے لئے سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ میں اپنے بھیجے کو گولی مار کر اڑا دوں اور ان ساری سمسیاؤں سے نجات پا جاؤں جو مجھے پوری طرح سے دھرہ شاہی کیے دے رہی تھی پھر میرے دماغ میں عیشور کو پارٹنر بنانے کا آپ کا بچار آیا میں نے دروازہ بند کر لیا اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور سر کو میز پر رکھی اور اپنی باہوں پر رکھ لیا میں آپ کے سامنے یا سویکار کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے بارہ سالوں میں بارہ بار سے زیادہ پرارتھنا نہیں کی تھی بہرحال اس اوسر پر میں نے سچ مچ پرارتھنا کی میں نے عیشور کو بتائے کہ میں نے اسے پارٹنر بنانے کے ویچار کے بارے میں پڑھا تھا اور مجھے ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں کی اس کا کیا عرض تھا یا اسے کس طرح کیا جاتا ہے میں نے اسے بتائے کہ میں پوری طرح ڈوب گیا تھا کہ میرے پاس ڈراؤنے ویچاروں کے علاوہ کس طرح کے ویچار نہیں تھے کہ میں بوخلائے ہوا دویدہ میں اور بری طرح نراج تھا میں نے کہا ہے پربو میں پارٹنر کے روپ میں زیادہ کچھ دے تو نہیں سکتا میں نہیں جانتا کہ آپ میری مدد کس طرح سے کر سکتے ہو پرنط مجھے مدد چاہیے اس لئے اب میں اپنے بزنس کو اپنے آپ کو اپنے پریوار کو اور اپنے بھوش کو آپ کے ہاتھوں میں رکھتا ہوں میں راتنہ پوری کرنے کے بعد میں اپنی میج پر بیٹھا رہا مجھے لگتا ہے کہ میں کسی چمتکار ہونے کی امید کر رہا تھا پرنط کوئی چمتکار نہیں ہوا بہرحال اچانک میں شانت ہو گیا اور میں ہلکہ محسوس کرنے لگا اس دن یا اس رات کچھ بھی سامانے سے ہٹ کر نہیں ہوا پرنط اگلے دن میں جب آفس آیا تو میرا موڈ عام طور سے اس طرح باتیں کرتا رہا جیسے میں اپنے پارٹنر سے کرتا یہ ویسی پراتنائے نہیں تھی جیسی چرچ میں ہوتی ہیں یہ تو اس طرح کی باتیں تھی جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے جیسے ٹوشٹر میں سے ٹوشٹ اچانک باہر آتا اسی طرح ویچار بھی میں یہ نہیں جانتا کہ میں اس کے بارے میں پہلے کیوں نہیں سوچ پایا شاید اس لئے کیونکہ میرا من تناغ گرس تھا میرا مستش صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا میں نے تتقال اس آبھاش کا پالن کرنا شروع کر دیا پھر رکا نہیں یا آبھاس نہیں تھا یا تو مجھے میرا پارٹنر مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں نے تتقال اس وچار کے انصار کام کرنا شروع کر دیا اور چیزیں صدھرنے لگی نئے وچار میرے دماغ سے باہر آنے لگے اور پریت پریستیتیوں کے باوجود میں اپنے بزنس کو سامان استطیق میں کافی صدھر ہوا ہے اور میں اپنی مشکلوں سے اُبر چکا ہوں پھر اس نے کہا میں اُبدیش دینے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا نہ ہی مجھے آتا ہے کہ آپ جس طرح کی پستکیں لکھتے ہیں انہیں کیسے لکھا جاتا ہے سچ کہیں تو مجھے کسی طرح کی پستک لکھنے کے بارے میں کچھ نہیں پتا میرے آردھ صرف دھن سے نہیں اس نے کہا حالانک مجھے وشواث ہے کہ اپنے نیویش پر اچھی آمدنی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ایشور دورہ نیدیش وچاروں پر چلنا ہے پر انہیں بتا دیں کہ ایشور کی پارٹنرشپ کا طریقہ ان کی سمسی سلجانے کا طریقہ ہے یہ گھٹنا اسی طرح کے کئی دوروں میں سے ایک ہے جو درشاتی ہے کہ ویوہارک ماملوں میں دیوی انسانی سمبند کا نیم کام کرتا ہے میں سمسی سلجانے کی اس تقنیق پر پوری پربلتہ سے زور نہیں دیتا ہوں میں نے دیکھا کہ کئی ماملوں میں کتنے آشر دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو یوجنہ بنانی ہوگی اور اس پر چلنا ہوگا ادھی آتما اور بھاؤن آتما یوجنہ کا آبھاؤ وہ نشیت کارن ہے جس وجہ سے کئی لوگ اپنی ویکتگی سمسیان کو سفلتہ پوروک نہیں سلجھا پاتے ایک بزنس ایکزیکیوٹیو نے مجھے کیا جا سکتا ہے روز مرہ کے سادھارن جیون میں آپاد کارین شکتیاں سوئی رہتی ہیں پرندو اسادھارن پریسیتیوں میں منوش ضرورت پڑھنے پر ان اتیرکت شکتیوں کا پریوک کر سکتا ہے وہ ویکتی جو ایک سکری آستح وکست کر لیتا ہے ان شکتیوں کو سوتے رہنے کی عنومت نہیں دیتا بلکہ اپنی آستح کے عنوپات میں علمے سے کئی کو روز مرہ کی گتویدھی وں کیا آپ کے پاس ان آسامانی روپ سے کٹھن سمسیاؤں کو سلجھانے کی کوئی اسپش روپ سے پریبھاشت یوجنہ ہے کئی لوگ مارنے یا چھوکنے کی طریقے کا پریوک کرتے ہیں اور دکھت بات یہ ہے کہ ادھکانش عام طور پر چھوک جاتے ہیں میں سمسیاؤں کا سامنا کرنے میں آپ کی ادھک مہان شکتیوں کے سنی یوجت پریوک کی مہت کی پربل انوشنس کرتا ہوں دو یا تین لوگوں کی گٹھے ہو کر ایشور کے سامنے سمرپن کی تقنیق ایشور کے ساتھ پارٹنرشپ بنانے کی یکتی اپنی آنترک آپات کالن شکتیوں کا پریوک کرنے اور ان کا دوہن کرنے کی یوجنہ بنانے کے مہتو کے اترکت ایک اور جبردست تقنیق ہے آستھ کے نظریہ کے اب بھیاس کی تقنیق میں نے ورشوں تک بائبل پڑھی اور اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر مجھ میں آستھ ہو اور سچ ہو تو میں اپنی ساری مشکلوں کو جیس سکتا ہوں ہر اسطھی کا سامنا کر سکتا ہوں ہر پراجے کے بعد اٹھ سکتا ہوں اور میرے جیون کی سبھی مشکل سمجھ سمجھ سکتا ہوں جس دن مجھے احساس ہوا وہ دن اگر میرے جیون کا مہانتم نہیں تو میرے سندہ کئی لوگ اس پسطک کو پڑھیں جن کے پاس جن کا آستھ ویچار نہیں ہوگا پرانتو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آجائے گا کیونکہ اس میں کوئی سندہ نہیں ہے کہ آستھ کی تقنیق دنیا کی سب سے شکتی شالی سچائیوں میں سے ایک ہے جس کا سممند مانوی جیون کے سفل ویوہار سے ہے بائیول میں اس سطح پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ اگر آپ میں رائی کے دانے کے برابر بھی آستھ ہے تو آپ کے لئے کچھ بھی اسمبو نہیں ہوگا بائیول اس بات کو پوری طرح سے شبد شہ اور تتھیاتمک روپ سے کہتی ہے یہ کوئی بھرم نہیں ہے نہ یہ کلپ نہ کی اڑان ہے یہ ادہرد نہیں ہے پرتیق نہیں ہے روپ نہیں ہے بلکہ پوری طرح سچ ہے رائی کے دانے کے برابر بھی آستھ آپ کی سمسیاؤں کو سلجھا دے گی بشرت آپ اس میں وشواز کریں اور اس کا بحاظ کریں آپ کی جتنی آستھ ہوگی آپ کو اتنا ہی ملے گا جس چیز کے آوش شکتہ ہے وہ ہے آستھ اور آپ کی آستھ کے انپات میں ہی آپ کو پرڈام ملیں گے آستھ اگر مدہ میں تو پرڈام بھی مدہ ملیں گے اور اگر آستھ بہت زیادہ ہے تو سفلتہ بھی بہت زیادہ ملے گی پرن تو ایشور اتنا دیالو ہے کہ اگر آپ رائی کے دانے جتنے بھی آستھ ہے تو بھی آپ اپنی سمسیاؤں کو سفلتہ پورو سلجھا لیں گے ادہان کے طور پر میں آپ کو اپنے مطروں موریس اور میری ایلیس فلنٹن کی رومان چک کہانی اچھا وقتی تو دیا تھا اور دل سے ایک بڑھی وقتی تھا پرن اس نے اپنے جیون کو تحس نحس کر ڈالا تھا جیسا اس نے خود سوکار کیا اس نے پستک کا سار روپ پڑھا جس میں رائی کے دانے کے برابر آستہ کے وچار پر زور دیا گیا تھا اس سمیو فیلہ ڈیلفیا میں اپنے پریوار اپنی پتنی اور دو بچوں کے ساتھ رہے رہا تھا اس نے نیو یوک میں میری چرچ میں فون لگایا پرن کسی کار میں میری سیکریٹری سے بات نہیں کر پایا میں اس بات کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ اس پتا کے سمیو کا گیان نہیں ہو گیا اگلے رویوار وہ اپنے پریوار کے ساتھ چرچ میں بھاگ لینے کے لئے فیلہ ڈیلفیا سے نیو یو آیا جو وہ اس کے بعد بھی کرتا رہا چاہے موسم کتنا بھی خراب کیوں نہ ہو بعد میں اس نے ایک انٹرویو میں مجھے اپنے جیون کی کہانی پورے وستار سے بتائی اور پوچھا کی مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی جیون میں کچھ کر پائے گا دھن کی پریستیتیوں کی کرج کی بھوش دھن کی پریستیتیوں کی کرج کی بھوش کی اور مولتہ سویم کی سمسی اتنی جٹل تھی اور وہ ان کٹھنائیوں سے اتنا آتنکیت اور ترست تھا کی اس ستی کو پوری طرح نراشہ جنگ مان لیا تھا میں نے اسے آش وست کیا کی یدی وہ سویم کو صدھار لے اور اپنے مانسی نظریوں کو عیشور کے ویشارک پیٹن کے انروب بنا کر آستہ کی تقنیق کو سیکھ کچھ سے بہت ادھک چڑھتے تھے وہ اپنی ورطمان دکھ دستی میں تھے اس لئے انہوں نے اپنے بیمار ویچاروں میں ترک کیا کہ اس کی آسفلتہ نہیں بلکہ اس کا کارن یہ ہے دوسرے لوگوں نے گھنون سعودے کر انہیں اس حال ملا دیا ویرات کو بستر پر لیٹ کر ایک دوسرے کو بتاتے تھی کہ اپمان کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو کیا سنانا چاہتے ہیں اس آستوست ماحول میں سونے اور آرام کرنے کی کوشش کرتے تھے پرند انہیں سفل پرڈام نہیں ملتے تھے موریس فلنٹ نے آستہ کے ویچار کو سچ مچ اپنایا اس نے اس کے مستش کو اس طرح جکڑ دیا جس طرح کسی چیز نے نہیں جکڑ تھا بہرحال اس کی پرکریا کمزور تھی کیونکہ اس کی اچھا شکتی آویوست تھی پہلے تو نکرات مکتہ کی لمبی عادت کے کارن کسی بھی چیز کو شکت سوچنے میں آسمرت رہا پرانتو اے لگن سے اس ویچار پر جڑا رہا کی اگر آپ میں رائی کے دانے کے برابر بھی آستہ ہے تو آپ کے لئے کچھ بھی آسمبو نہیں ہوگا اس میں جتنی شکتی تھی اسی نے اسے آستہ کو گرہن کیا نشی تروب سے آستہ کی اس کی شمتہ دھیرے دھیرے ابھیاز سے بڑھتی گئی ایک رات کو وہ کچن میں گیا جہاں اس کی پتنی برطن صاف کر رہی تھی اس نے کہا آستہ کا ویچار چرچ میں رویوار کو طلنات مک روپ سے آسان لگتا پرانتو میں اسے بنائے نہیں رکھ پاتا کیا اوجل ہونے لگتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں ایک رائی کے دانے کو اپنی جیب میں رکھ تو جب میں کمزور پڑھنے لگوں گا تو میں اسے چھو سکتا ہوں اور یہ آستہ پرابت کرنے میں میری مدد کرے گا پھر اس نے اپنی پتنی سے پوچھا کیا ہمارے پاس رائی کے دانے ہیں یا صرف ایسے چیز جو بائبل میں لکھی ہوئی ہیں کیا تمہارے پاس رائی کے دانے ہیں وہ ہنسی اور اس نے کہا میرے پاس یہیں پر اس اچار کشیرشی میں رکھے ہیں اس اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اس نے جواب دیا بائبل میں لکھا ہے رائی کا دانہ اور مجھے وہی چاہیے شاید مجھے آستہ حاصل کرنے کے لئے پرتیق کی ضرورت ہو اس نے اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو رکھتے ہوئے حیرانی سے کہا کیا مجھے بس اتنی سی آستہ چاہیے صرف ایک رائی کے دانے کے برابر اس نے اسے کچھ دیر تک پکڑے رکھا اور پھر اسے اپنی جیب میں رکھ گیا اور کہا اگر میں اسے دن میں اپنی انگلیوں سے چھوٹا رہوں گا تو یا اپنی گھڑی کی چین میں لگا سکتا ہے تا کہ وہ ہمیشہ اسے یاد دلاتی رہے کہ اگر اس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی آستہ ہے تو اس کے لئے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہوگا اس نے پلاسٹک کے ایک تتھا کتھت وششگی سے سلا لی اور اس نے پوچھا کی کس طرح رائی کی بیچ کو پلاسٹک کی گیند میں ڈالا جا سکتا تھا تا کہ کوئی بلبلہ نہ رہے وششگی نے کہا کہ ایسا اس کارن نہیں کیا سکتا کیونکہ یہ کبھی نہیں کیا گیا تھا جو دراصل کوئی کارن نہیں تھا فلن نے اس سمیں تک یہ وشواز کرنے کی پریابت آستہ تھی کہ اگر اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی آستہ تھی تو اس دانے کو پلاسٹک کی بال میں رکھ سکتا ہے وہ کام جھوٹ گیا اور کئی سپتہ تک جھوٹا رہا اور آخر ہونا تھا ہر ایک پر ایک کار لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا رائی کے دانے کی یاد کار پر یہ بھی لکھا ہوا تھا اگر آپ میں رائی کے دانے برابر بھی آستہ تو آپ کے لئے کچھ بھی اسمبو نہیں ہوگا اس نے مجھے پوچھا کی کیا ان سامانوں کو مسٹر والٹر ہیونگ کے پاس لے گئی جو بانویٹ ٹیلر ڈپارٹمنٹ سٹورز کے پریسیڈنٹ ہیں اور دیش کے سریش ایگزیکیوٹی میں سے ایک ہیں انہوں نے تتکال اس پریجورٹ کی سمبھونہوں کو دیکھ لیا میرے آشیر یا آنند کا ٹھکانہ نہیں رہا جب کچھ جنہوں بعد میں نیو یورک کے اکباروں میں دو کولم کا ایک ویژی دیکھا آستھا کا پرتی چمکتے ہوئے کانچ میں لگا ایک اصلی رائی کا دانہ اس بریسلیٹ کو اصلی ارث دیتا ہے اور ویژی دیا تھا اگر آپ میں رائی کے دانے کے برابر بھی آستہ ہے تو آپ کے لئے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہوگا یہ آبوشن ہارٹ کی طرح فٹا فٹ بکے آج پوری دیش میں سیکڑوں بڑے بڑے دیپارٹمنٹ شٹور اور دکانے انہیں بیچ رہے ہیں اور ان کے پاس شٹاک آتا ہی ختم ہو جاتا ہے آج مسٹر اور میسس فلنڈ کی ایک چرچ جائیں تو چرچ کے پروشن کو دھیان سے سنیں اگلی بار جب آپ بائبل پڑھیں تو دھیان دے کر پڑھیں شاید آپ کو بھی وہاں کوئی ایسا وچار مل جائے جو نہ صرف آپ کا جیون بدل دے بلکی آپ کی بزنس کو بھی چمکا دے اس پرکرنڈ میں اس پرکرنڈ میں آستہ نے ایک پروڈکٹ کو بنانے اور اس کا وطرد کرنے کے لئے بزنس کی رشنہ کر دی جس نے لاکھوں لوگوں کی مدد کی یہ اتنا لوکپری اور پربھاوی تھا کہ دوسروں نے اس مکت وہ بے حد پری رک ریکتی بن گئے ہیں موریس اور میری ایلیس فلنڈ نے پوش کر دیکھیں کہ کس طرح کسی سمسیہ کو صحیح طرح سے سلجھ جائے وہ آپ کو بتائیں گے آستہ رکھیں اور میرا یقین کریں وہ جانتے ہیں یہ کہانی پڑھتے وقت اگر آپ نے یہ ناکراتمک وچار سوچا ہے اور یہ ناکراتمک نظریہ کا پرتیق ہے فلنڈ دمپتی کی دشا کبھی اتنا خراب نہیں تھا جتنی کی میری ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں کبھی کسی کو اتنے برے حال میں نہیں دیکھا جتنے برے حال میں دونوں رہ رہے تھے اور مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ چاہے آپ کسی کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو اگر آپ ان چار تقنیقوں کا پریوک کریں جو اس ادھیائے میں بتائی گئی ہیں جن کا پریوک فلنڈ نے کیا تھا تو آپ بھی سمسیہ کو سلجھا سکتے ہیں اس ادھیائے میں میں کسی سمسیہ کو سلجھانے کے لیے بیوہن طریقے بتانے کی کوشش کی ہے اب میں آپ کو ٹھوس تقنیق کی روپ میں دس آسان سجھاؤ دینا چاہتا ہوں جن کی مدد سے آپ عام طور پر آپ کی سمسیہ سلج سکتی ہیں ایک وشواس کریں کہ ہر سمسیہ کا سمدھان ہے تین جواب ڈھوڑنے کی جلدی نہ مچائیں اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں تاکہ سجھاؤ اپنے آپ آئیں اور اسپشت ہوں چار سب ہی تتھیوں کو نسپکش نیائے پور اور تارکی دھنگ سے اکٹھا کریں پانچ ان تتھیوں کو کاغذ پر لیں اس سے آپ کی سوچ اسپشت ہوتی ہے اور ویبھین تتو کرم بد روپ سے جم جاتے ہیں آپ سوچ تے بھی ہیں سمسیہ وقت ہونے کے بجائے وشای گت ہو جاتی ہے اپنی سمسیہ کے بارے پرارتنا کریں اور وشواز کریں کہ ایشور آپ کے مستشق میں سمدھان کی روشنی چمکا دے ساتھ انتر درشت اور انتر بود کی شکت میں وشواز کریں نو چرچ جائیں اور سمسیہ پر اپنے آوچیتن مستش کو کارے کرنے دیں جب آپ پوجا کرنے کے موڑ سے سامنج سکریں رشن اتما اتما جواب دینے کی عدبت شکتی ہوتی ہے دس اگر آپ ان قدموں پر آستہ کے ساتھ چلتے ہیں تو جو بھی جواب آپ کے مستش میں The Power of Positive Thinking Chapter 11 Ilاج میں آستہ کا پریوگ کیسے کریں کیا دھارمی آستہ سے ilاج ہو سکتا ہے مہت پور پر رام وں سے مہت پور پر مہت پر پر مہت 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 سکتا ہم یہ سیکھ رہے کہ اگر آستہ کو سہی طرح سے سمجھ جائے اور اس کا پریوگ کیا جائے تو بیماری کو دور کرنے اور سوست کو برقرار یا ایک سشکت تت سیدھ ہو سکتی ہے اس مہت پور پر 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 سیدھ 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 ہینس فنس ٹرر کی امریکہ یاترہ کا ویورن پرکاشت کیا میں اکبار کا وحلی کوٹ کر رہا ہوں جس کا شیر شک ہے آنر سر جسے ایشور مارک درشن دیتا ہے ویانا کے سرجن ڈاکٹر ہینس فنس ٹرر جن کا وشواس ہے کہ ایشور کا عدری شہاد آپریشن کو سفل بنانے میں مدد کرتا ہے کو انتراشت کی کالج آف سرجن دورہ اپنے سب سے اچھ سممان ماشر آف سرجری کیلئے چُنا گیا انہیں آماشر کی سرجری کیول اسثانی انیس ثیسیا کی مدد سے کرنے سممان کیا گیا فنس ٹرر ویانا یونیورس ٹی کے سیونٹی ٹو ایرز اول پروفیسر ہیں اور وہ بیس ہزار بڑے آپریشن کر چکے ہیں جن میں سے آٹھ ہزار میں پورا آماشر یا اس کا کوئی حصہ ہٹانا تھا ان میں سے انہیں صرف آسطھانی این ثیسیا کی مدد لی تھی فنس ٹرر نے کہا کہ چکستہ اور سرجری میں پچھلے کچھ ورسوں میں کافی پرگتی ہوئی ہے ساری پرگتی اپنے آپ میں ہر آپریشن کی سفلتہ سنشت کرنے کے لئے پریاب نہیں ہے کئی پرکرنوں کئی پرکرنوں میں جو آسان سرجکل آپریشن لگتا ہے اس میں مریض مر جاتے ہیں اور کئی معاملوں میں جہاں سرجن ہار مان لیتا ہے وہاں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے ہمارے کچھ ساتھی ان گھٹناوں کو قسمت کا نام دیتے ہیں جبکہ دوسروں کو وشواص ہے کہ ان مشکل پرکرنوں میں اشور کے ادرش ہاتھ اشور کی مدد کے مہتو کے بارے میں وشواص کرنے لگیں گے خاص کر ہمارے مریض کے اپچار میں تو بیماروں کو سوست کرنے کی دشا میں ہم سچی پرگتی کر لیں گے اس طرح ایک مہان سرجن پر یہ لیک سماپت ہوتا ہے جسے ویجیان کو آستہ کے ساتھ جوڑ دیا میں نے ایک مہتوپور ادیوک کے راشت سمیلن میں بھاسر دیا یہاں پر ایک عدبد رشنات مکہ ویووسائے کے لیڈرز بڑی سنکھیا میں موجود تھے جنہوں نے اس ویششت ادیوک کو امریکی بزنس جیون کے مہتوپور تتو کے روپ میں اس ثابت کر دیا میں نے جواب دیا بہت سے لوگوں کے ایسے کئی پرمارت ادھارڑ ہیں جن کا اپچار آستہ سے ہوا ہے بہرحال میں نہیں سوچتا کہ ہمیں کسی شارعرک علاج کے لیے صرف آستہ پر ہی نربر رہنا چاہیے میں عیشور اور ڈاکٹر کے تال میل میں وشواست کرتا ہوں اس طرح سے ہمیں میڈیکل سائنس اور آستہ کے وگیان دونوں کی اپچارک شکتیوں کا لاب مل سکتا ہے اس بزنس مین نے کہا میں آپ کو اپنی کہانی بتانا چاہتا ہوں کئی سال پہلے مجھے ایک بیماری ہوئی تھی جس کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا تھا میرے جبڑے میں بون ٹیومر ہو گیا تھا ڈاکٹر وں میری پتنی کو بہت آشی ہوا کیونکہ میں نے اس پہلے اس طرح کا آگرہ اس سے کبھی نہیں کیا تھا میں نے بائیبل پڑھنا شروع کیا اور مجھے راحت اور آرام ملا میں تھوڑا کم نراش اور زیادہ آشیوادی بھی ہو گیا میں ہر دن بہت دیر تک بائیبل پڑھتا ایک دن بائیبل پڑھتے سمیں مجھے سکھ اور اوشمہ کی عجیب سی انبھوت ہوئی اس انبھوتی کا وردن کرنا سمبھو نہیں اور میں نے کافی سمیں پہلے ہی اس انبھوتی کا وردن کرنے کا پریاز کرنا چھوڑ دیا پرند اس پل کے بعد سے میری حالت تیجی سے صدھرنے لگی میں ڈاکٹروں کے پاس گیا انہوں نے ایک بار پھر سعودھانی سے میری جانچ کی وہ اسپشل روپ سے آشر چکت ہوئے اور اس بات پر سہمت ہوئے کی میری دشا میں صدھار ہوا تھا کچھ سمیں بعد ایک بار پھر جانچ کرنے پر یہ ریپورٹ آئی بونڈ ٹیومر کے لکشن پوری ترہ ختم ہو چکے ہیں اب بھی ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ شاید دوبارہ شروع ہو جائے گا کیونکہ اپنے دل میں جانتا تھا کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں آپ کو ٹھیک ہوئے کتنا سمیں ہو چکا ہے میں نے پوچھا چودہ سال اس نے جواب دیا میں نے اس ویکتی کو گوھر سے دیکھا ساشکت سواست اور مجبوط دکھنے والا یہ ویکتی اپنے ادیوک کے لیڈرز میں سے ایک تھا اس نے ایک یہ گھٹنا مجھے اسی ترتیاتمک طریقے سنائی جس طرح کوئی بزنس من سناتا ہے اس ویکتی کے ڈاکٹر کی علاج اور یہ اور کیا تھا اس پش روح سے آست جو اپچار کرتی ہے اس سجن دوارہ بتایا گیا اپچار اسی طرح کے کئی ادھرڑوں میں سے ایک ہے اور ان میں سے بہتوں کو سویوگ ی میڈیکل سنستاؤں نے پرمارد کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مجھے وشواہ سے کہ آست چمت کار کر سکتی ہے اور کرتی ہے پرندو دراصل یہ ادھیاتمی روپ سے ویگیانک نیموں کا کاری ہے ورطمان دھارمی کا بھیاس میں اس پر زیادہ جور دیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے من دل آتما اور شریر کی بیماری کا اپچار کھوجنے میں مدد مل سکے یا عیسائیت کی مول اور دھارڑا کی طرف واپس لوٹنا ہے کچھ سمئے پہلے ہی ہم نے اس تتھے کو نظر انداز کرنا شروع کیا ہے کہ سدھیوں سے دھرم اپچارک گتویدیوں کو چلا رہا تھا پاسٹر یا پادری شبد کا ادگم کے آدھار پر ارد ہے آتماؤں کا علاج کرنے والا آدھونی کال میں ویکت نے یہ غلط دھارڑا بنا لی ہے بائبل کی سکشہ اور ویجیان کے بیچ تالمیل بٹھانا اسمبھو ہے اور اس لئے اس نے دھرم کے اپچارک مہاتو کو پوری طرح سے چھوڑ کر بھوتک ویجیان کا شروع کر دیا بہر آلاج دھرم اور سواست کے قریبی سمبند کو لگتار پہچانا جا رہا ہے یہ مہاتو پور ہے کہ شب کی ارد سے سمپورتا اور شب 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 سمانتا رکھتا ہے ان دونوں شب شب کی سمانتا عدبت روپ سے اسپش ہوتی ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ عشور اور اس کی سچائی پر گمبیر اور ویوہار چنتن آتما اور شریر کیلئے اپچار کی طرح کام کرتا ہے ورطمان یوک کی چکسہ اپچار میں منو دہہک تطوں پر زور دی دیتی ہے اور اس طرح شارعر سواست کے مانز آست عوست س سمبند کو پہچان رہی ہے آدھنک چی قصہ پر ڈالی اس قریبی سمبند کو محسوس کر رہی ہے جو منو شکے سوچ نے کی طریقے اور اس کے محسوس کرنے کی بیچ ہوتا ہے چونکہ دھرم کا سروکار ویچار بھاؤنا اور مولبھوت نظریہ سے ہے اس لیے یہ سوہا وکھی ہے کی آستھا کا وگیان اپچارک پرگریہ میں مہتوپور بن جاتا ہے لےخک اور ناٹک کار حیرال شیرمن کو ایک مہتوپور ریڈیو پروگرام لکھنے کے لئے کہا گیا ان سے حوادہ کیا گیا کہ انہیں آستھائی لےخک کا کونٹریکٹ دے دیا جائے گا کچھ مہینے تک کام کرنے کے بعد ان کی سیوائیں سماعت کر دی گئی اور اس ساماغری کا اپیوگ ان کے نام کے بغیر کیا گیا اس سے آرثی کٹھنائی اور اپمان ہوا اس نیا کے کارن ان کے مستشک میں اس ریڈیو ایگزیکیوٹیف کے پرتی کٹوطہ بڑھ گئی جس نے اس وعدہ توڑا تھا مشٹر شیرمن بتاتے ہیں رسلیش ڈاکٹری علاج کروایا گیا پرت اس کے علاوہ بھی کچھ کی ضرورت تھی جب انہوں نے اپنی نفرت چھوڑ دی اور شما اور سمجھ کا بھاو وکشت کر لیا تو یہ اس دیرے دیرے اپنے آپ سدھر گئی میڈیکل ویجیان کی مدد سے اور ایک نئے مانسک نظریہ مدد سے اس کی بیماری کا اپچار ہو گیا سواستہ اور سکھ کا ایک بدھی مطا پور اور پربھاوی پیٹرن ہے کہ میڈیکل سائنس کی یوگت اور ویدھیوں کا آدھکت سنبھو اپیوگ کیا جائے اور ساتھ یا دھیاتمی ویجیان کے گیان انبھو اور تقنیقوں کا بھی سہارہ لیا جائے اس وشواز کو سمرسن دینے کے لیے کافی پربھاوی پرمان ہیں کہ عیشور ویجیان کے پرتین دھی یعنی پادری کے مادیم سے بھی کام کرتا ہے روٹری کلب کے لنچ میں میں ٹیبل پر نو اور لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جن حال ہی میں ملٹری سیوہ سے مکت کیا گیا تھا اور جس نے اپنی سیویلین پریکٹس شروع کی تھی اس نے کہا سیرہ سے میری واپسی پر میں نے اپنے مریضوں کی مشکلوں میں ایک پریورتن دیکھا میں نے پائے کہ بہتر ویچار پرکریاؤں کی ضرورت تھی ان کے شریر اتنے بیمار نہیں تھے جتنے کی ان کے ویچار اور بھونہ بیمار تھیں وہ سب ہی ڈر کے ویچار ہین بھونہ اپراد بود اور ویدویش کی دنیا میں جی رہے تھے میں نے پائے کہ ان کے علاج کے لیے مجھے منو وشلشک بھی ہونا پڑے گا اور میں پائے کہ منو وشلشک بھی اس کام کو پوری طرح سے کرنے میں میری مدد نہیں کر سکتے میں اس بارے میں سجگ ہوا کی کئی معاملوں میں لوگوں کے کئی لوگوں کے اپچار میں آپ کو بھی اب بھومی کا نبھانی ہے ظاہر ہے کہ آپ ڈاکٹر کی سیمہ میں پرویش نہیں کریں جس طرح سے ڈاکٹر آپ کی سیمہ میں پرویش نہیں کرتے پرنتو ہم ڈاکٹروں کو مریضوں کے سواست اور کلیان میں پادریوں کے صحیحیو کی کی آتما اتنی بیمار ہو چکی ہے کہ شریر پر اس کے دردناک پربھاؤ دکھنے لگے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پادری پجاری اور دھر مبدیش کی سمبند کو سمجھ لیں گے اس ڈاکٹر نے ادارتہ پوروک مجھے بتائے کی وہ اپنے علاج میں میری پستگ آگائی سٹور کی مینجر نے مجھے اس شہر کے ایک ڈاکٹر کا پرچہ بھیج بایا جس کی دوائی کی دکان میں نہ مل کر کتابوں کی دکان میں ملتی تھی وہ الگ الگ بیماریوں کے لیے الگ پستگ لکھا کرتا تھا کانسس سٹی میسوری کی جینکشن کاؤنٹی میڈیکل سوسائٹی کے پورو پریسیڈن ڈاکٹر کال اور فیرس کے ساتھ میں ایک ریڈیو پروگرام میں آ چکا ہوں جو سواست اور سکھ پر تھا انہوں نے گھوشنا کی کہ مانوی بیماریوں کے اپچار میں شاریرک اور ادھیاتمک ویجیان اکثر اتنی گہرائی سے آپس جڑے ہوتے دونوں کے بیچ میں کوئی اسپش روپ سے ویبھاج ریکھا نہیں ہے ورش پہلے میرے میرے میت ڈاکٹر کلیرینس ڈیبلیو لییب نے مجھے بتایا تھا کہ ادھیاتمک اور مانسک سمسیاؤں کا شاریرک سواست پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ان کے مارک درشن میں یہ گہن وشواس کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر سمائیلی بلینٹن کے ساتھ دھارمک منو وشیلیشن تک کلینک کی اسطھاپنا کی جس نے نیو یارک میں ماربل کالیجی ایٹ چرچ میں سیکرون لوگوں کی سہائیتہ کی ہے سرگی ڈاکٹر ویلیم سی مین بین بریج اور میں اکٹھے کام کرتے ہیں ہم نے کئی لوگوں کو سواست ہے اور نئے جیون کا وردان دیا ہے نیو یارک میں میں میرے دو ڈاکٹر میت ڈاکٹر جیڈ ٹیلر بارکوویڈز اور ڈاکٹر ہاورڈ ویسٹ کارٹ نے بھی میرے کارے میں کافی مدد کی ہے اور مجھے آستہ سے سمبند شاری مانسک اور آتمک بیماریوں کی ویگیانی اور گہن آدھی آتمک سمجھ پردان کی ہے ڈاکٹر ریبیکا بیئیٹ کا کہنا ہے ہم نے پایا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کا منو دہہک کارن ہے کہ کسی طرح کا سوکش دبایا گیا ڈر ان شاید کبھی گھٹت نہ ہو اسی طرح ڈائیبیٹیز کے معاملے میں ہم نے پایا کہ اس کا منو دہہک کارن ہے دکھ یا نیراشہ دکھ یا نیراشہ میں کسی بھی ان بھاؤنا کے طلعہ میں ہماری سب سے ادھیک ارجہ نشت ہوتی ہے جو پینکریاز کوشکاؤں دورہ تب تک بنای جاتی ہے جب تک کیوئے کام کرتی ہیں یہاں ہم یہ پاتے ہیں کہ عطیت کی بھاؤناوں کے کارن ویکتی بیمار ہو جاتا ہے وے عطیت کو بار بار جیتا ہے اور جیون میں آگے جانے میں سمرت نہیں ہو پاتا میڈیکل سائنس ایسی دوائیں تو دے سکتا ہے جس سہاری بیماریوں میں راحت مل سکے ایسی دوائ دی جا سکتی ہے جس ہائی بلیڈ پریشر کو کم کیا جا سکتا ہے لو بلیڈ پریشر کو زیادہ کیا جا سکتا ہے پرانتو ہمارے بھاؤنا آتمک سوروب کی بہتر سمجھ اور دھارمک آستھا کی طرف پھر سے لوٹنے کے سمن نوے سہی ہمیں سہائیتہ کی سروادک سمحونا نظر آتی ہے ڈاکٹر بیئرڈ کا نشکر تھا جواب ہے اپچار میں عیسی مسیح کی سکشاہوں کے روپ چلنا ایک اور پرسید مہیلہ ڈاکٹر نے مجھے اس بارے میں لکھا کی اس دوہ اور آستھا کے اپچار پدیتی کو کس طرح ملایا میں آپ کی سیدھی دھارمک فلوسفی میں روچی لینے لگی تھی میں ٹاپ سپیڈ پر کام کر رہی تھی پر تناؤ گرست اور چڑڑ ہوتی جا رہی تھی اور کئی بار ڈر اور اپراد بوط سے پیڈت ہو جاتی تھی دراصل مجھے اپنے بھاری تناؤ سے مکتی کی ضرورت تھی ایک صبح نراشہ کے سمیں میں نے آپ کی پستک اٹھائی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا یہ وہ دوہ تھی جس کی مجھے ضرورت یہاں مہان چکسک عیشور تھا جس میں آست تھا وہ انٹی بائیوٹک تھا جو در کے کٹادوں اور اپراد بوت کے وائرس کو مار سکتا تھا میں نے آپ پستک بتائے کہ اچھے عیسائی سے دھانت پر عمل کرنا شروع کیا دیرے دیرے مجھے تناؤ سے مکتی مل گئی اور میں ریلاکس ہو گئی میں ادھک سکھی ہو گئی اور مجھے نید بھی اچھی آنے لگی میں نے ویٹامین اور طاقت کی گولیاں لینا بند کر دیا پھر وہ آگے لکھتی ہیں اور یہی وہ بات جس پر میں زور دینا چاہتی ہوں میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ میں اس نئے انبھو کو اپنے مریضوں کے ساتھ بات گئی مجھے جان کر آشیر ہوا کہ ان میں سے کئی نے آپ کی پستک پڑھی تھی مریض اور میرے پاس کام کرنے کیلئے ایک ساجہ آدھار تھا یا ایک بہت سکھل انبھو رہا ایشور میں آستہ کے بارے میں بات کرنا سو بھاوک اور آسان بات ہے ایک ڈاکٹر کے روپ میں وہ کہتی ہیں میں نے ایشور کی مدد سے کئی چمتکار ہوتے دیکھے ہیں پچھلے کچھ سبتہوں میں مجھے ایک اور انبھو ہوا ہے میری بہن کو تین سبتہ پہلے گمبھیر آپریشن کروانا تھا آپریشن کے اور جب میں دو پہر کو وہاں سے گئی تو میں نے محسوس کیا کہ اگر وہ جلدی ہی ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کے ٹھیک ہونے کی سمبھونا بہت کم تھی میں بہت چندی تھی اس لیے میں دھیرے دھیرے گاڑی چلاتے ہوئے 20 منٹ تک اس رکاوٹ کے ہٹنے کے ہم آستھا دورہ اپچار کی پرکریہ پر وشواس کر سکتے ہیں اگر مجھے گمبیرتہ پورو کے وشواس نہیں ہوتا ہے کہ اپچار میں آستھا کا تک سچ کارگر ہے تو میں نشیط روپ سے اس ادھیائے میں دیئے گئے درشت کونڈ کو نہیں بتایا ہوتا لمبے سمیں کے دوران مجھے کئی پاٹکوں ریڈیو سے روتا ہوں اور میرے اپنے پیرش کے لوگوں نے اپچار کی ایسی گھٹنائے بتائیں جن میں آستھا گتت اوپست تھا میں نے ان میں سے کئی کی سودھانی سے جانچ کی ہے تاکہ میں ان کی سچائی کو سنشیط کر سکوں ساتھ ہی میں سب سے عوشواسی ویکتی کے سامنے یا گھوشنا کرنے میں بھی سمرت ہونا چاہتا تھا کہ یہ سواس سکھ اور سفل جیون کا ایسا طریقہ ہے جس کے پکش میں اتنے پرماڑ ہیں کہ وہی ویکتی اس کا لاب نہیں اٹھانا چاہے جو بیمار بنے رہنا چاہتا ہے کیونکہ شاید اس کے اوچیتن من میں آسفل ہونے کے اکشا ہے ان کئی گھٹناوں میں جو فارمولا نہیں تھے اسے سنگ شیئے میں بتایا جا سکتا ہے یہی کہ ہم میڈیکل سائنس اور منو ویگیانک ویگیان کا اچھے سے اچھا علاج کر آئے اور ساتھ ہی ادھیاتمک ویگیان کا سہارا بھی لیں یا اپچار پدتیوں کا ایسا سمنوے ہے جو نشیط روپ سے سواست پردان کرے گا بشرت عشور کی یوجنہ کے حساب سے مریش کو جینا ہو ظاہر ہے ایک نہ ایک دن تو ہم سب کو مرنا ہے جیون کا سماپت نہیں ہوتا کئیول جیون کا سانسار دور سماپت ہوتا ہے ہم تتھا کثت پرانے چرچوں کے لوگ میری ونمر رائے میں دردتا سے یہ بتانے میں آسفل رہے کہ عیسائیت میں سواست کا ایک دمدار سندیش ہے ہم اس مہانتم سنبھو یوگدان کو دینے سے چوک گئے ہیں چرچ میں اس بات پر زور نہ دیر جانے کے کارن کئی سمو سنگٹن اور ان ادھیاتم سنستائیں بنی ہیں جو عیسائی ادیش کی اس کمی کو پورا کرتے ہیں پرانتو اب ایسا کوئی وید کارن نہیں ہے کہ چرچ اس بات کو نہ پہچان پائے یہ پرمارت ہو چکا ہے کہ آستہ میں اپچار نہیں تھے اور اس ادھارت آستہ کا اترکت قدم اٹھا رہے ہیں اور عیسی مسیح کی عدبت اپچارک شکتی کے فارمولوں کو جنتہ کے لئے اپلبد کرا رہے جو پہلے کبھی نہیں کیا گیا اپچار کے سفل پرکرڑوں میں میں جتنی بھی جانچ کی ان میں سے کچھ نشیت تک تو اپستیت ملے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایشور کے ہاتھوں میں پوری طرح سمرپیت کرنے کی پور اکشہ دوسری بات سارے پاپوں اور گلتیوں کا پرائشت کر کے ان سے مکتی پانے اور آتمک روپ سے شد ہونے کی اکشہ تیسری بات میڈیکل سائنس کے علاج کے کسی نہ کسی روپ میں مریض نے ایک ایسے چھنڈ کے بارے میں بتایا جب اوسما گرمی سندرتہ شانتی سکھ اور مکتی کا حساس ہوا کئی بار یہ انبھو اچانک ہوا جب کئی کئی بار وشواس کی کرمک انبھوت تھی کہ اپچار ہو چکا ہے ان معاملوں کی جانش کرتے سمیں میں نے ہمیشہ کچھ سمیں گزر جانے دیا تاکہ یہ سدھ ہو سکے کی اپچار اسثائی تھا اور جو پرکرڑ میں بتا رہا ہوں وہ کسی تاتکالک صدھار پر آدھارت نہیں جو شکت کے چھڑک آوے کا پرڈام ہو ادھرنڈ کے طور پر میں اس مہلہ کے میں کسی بڑھے حصے میں کینسر ہو گیا ہے اس لئے تاتکال آپریشن کر کے اسے ہٹانا ہوگا میں اس کے شبدوں کو ہی پرستط کرتا ہوں سبھی اہتیات کے اپچار لیے گئے پر اندو وہی لکشن پھر سے لوٹ آئے جیسا آپ سمجھ سکتے ہیں میں ڈری ہوئی تھی میں احساس دلائے کہ ایشور کے صحی گیان سے اور اپچار ایسا مسیح کی مدد سے میں ٹھیک ہو سکتی ہوں میں اس طرح کی سوچ کے بارے میں بہت گرہن شیل تھی اور میں نے اپنے آپ کو ایشور کے ہاتھوں میں رکھ دیا میں نے ہمیشہ کی طرح ایک صبح ایشور سپڑا جیسے کوئی وقت میرے پاس بہت قریب کھڑا ہو میں اپ چاروں کے بارے میں سنا تھا میں جانتی تھی کہ میرے لئے پرارتھ نائے کی جا رہی تھی اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ اپ چارہ مسیح ہوں گے جو میرے ساتھ تھے میں صبح تک انتظار کرنے کا فیصلہ کیا تا کہ مجھے پورا وشواس ہو جائے اگر سمسیح کے لکشن چلے جائیں گے تو میں جان جاؤں گی صبح تک صدھار اتنا اسپشت تھا اور میں اپنے مستشک میں اتنی سوطندر تھی کی مجھے وشواس ہو گیا میں نے اپنے مطر کو بتایا کہ اپچار گھٹت ہو گیا ہے اس اپچار اور عیسی مسیح کی اپسیتی کی یاد میرے من میں آج بھی اتنی ہی تازہ ہے جتنی کی اس دن تھی یہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے اور میرے سواست میں لگتار صدھار ہوا اور آج میں بہت اچھی استhti میں ہوں کئی ردے روگ پرکرڑوں میں آستھ کی چکستہ پدد عیسی مسیح میں ایک شاند آستھ نشت روپ سے اپچار کو پریرد کرتی ہیں جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور جو اس کے بعد اپنے ڈاکٹروں کے نیموں پر چلنے کے ساتھ ساتھ مسیح کی اپچارک شکتی میں پوری طرح سے آستھ کا بھیاز کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی استhti میں علیک نہیں صدھار ہوئے شاید اس طرح کے ویکتی کو سواست کی وہ آوستہ بھی حاصل ہو سکتی ہے جو ہٹ اٹیک کے پہلے تھی کیونکہ اب وہ اپنی سیمایت جان چکا ہے اور اب وہ سمجھ چکا ہے کہ وہ اپنے آپ پر کتنی اترک تناؤ ڈال رہا ہے اور اس لیے اب اپنی شکتی کو بچا کر رکھتا ہے برنتی اس سے ادھیک اس نے مانویہ کلیان کی مہانتم تقنیقوں میں سے ایک کو سمجھ لیا ایشور کی اپ چارک شکتی کے سامنے خود کو پوری طرح سمرپت کر دینا ایسا سوئیم کو سچتن روپ سے رشنا اتما پرکریا سے جوڑ کر اور یہ سوچ کر کیا جا سکتا ہے کہ پنر نرمار کرنے شکتیاں سوئیم کے بھیتر کام کر رہی ہیں مریض اپنی چیتنا کے دورہ جیون سے دور کر دیا تھا ایک پرشن سنی وقتی کو 35 سال پہلے ہارٹ اٹیک آیا تھا اسے بتایا گیا تھے کہ وہ کبھی دوبارہ کام نہیں کر پائے گا اسے آدیش دیئے گئے تھے کہ وہ اپنی ادھکان شمعہ بستر پر بتائے اس کے جیون کے باقی دن اسے مریض کی طرح گزارنے تھے اور اس کے دن بھی سنکھیا میں کم تھے ایسا اسے بتایا گیا تھا اس بات میں سندے ہے کہ اس طرح کی باتیں کہی جاتی بہرحال اس نے اپنے بھوش کے بارے میں یہ دراؤنی باتیں سنی اور ان پر ساودھانی پوری وچار کیا ایک صبح و جلدی اٹھا اور اس نے اپنی بائبل اٹھائی اور سانی یوگ سے کیا یہ سانی یوگ تھا اس نے جو پریشت کھولا وہ ایسا کے اپچاروں میں سے ایک کا ورڑن ہے اس نے یہ وقت تب پڑھا ایسا مسیح کل بھی وہی تھے آج بھی وہی ہیں اور ہمیشہ وہی رہیں گے اسے احساس ہوا کہ اگر ایسا مسیح بہت پہلے لوگوں کا اپچار کرتے تھے اور اگر وہی آج بھی وہی ہیں جو پہلے تھے تو وہی آج اس کا اپچار کیوں نہیں کر سکتے ایسا مسیح میرا اپچار کیوں نہیں کر سکتے اس نے پوچھا اس کے اندر آستہ کا سوتہ فوٹ گیا کر سکتا ہوں اور اس کا جواب تھا ہاں پربو مجھے وشواس ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ایسا مسیح کے اسپرش کو اپنے ردے پر انبھو کیا اس پورے دن اس نے وشرام کی ایک عجیب سی انبھو تھی جب کئی دن گزر گئے تو دیکھ ریکھ میں رکھ رہا ہوں اگر میں اس بڑی وی گتی ودھی کے قارن کل مر جاتا ہوں تو میں آپ کو اتنے عدبت جیون کے دنوں کے دھنیوات دینا چاہتا ہوں اگر آپ میری مدد کریں تو میں کل شروع کرنا چاہتا ہوں اور آپ پورے دن میرے ساتھ رہیں گے مجھے وشواہ سائے کہ مجھ میں پریاب تو شکری رہے گی پرنت اگر میں اس پریاس کی وجہ سے مر جاتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ اند کال میں رہوں گا اور دونوں ہی اپنے کاریوں میں اتنے اُس ساہی ہو یا جنہوں نے مانوی کلیان میں ان سے ادھیک یوگدان دیا ہو بہرحال انہوں نے ہمیشہ اپنی شاریرک اور نروس شکتی کو بچا کر رکھا ان کی عادت تھی کہ وہ لنج کے بعد لیٹ جاتے اور آرام کر تے اور وہ کبھی اپنے آپ کو تناؤ یا دباؤ میں آنے کی انمت ہی نہیں دیتے تھے وہ زلدی سو جاتے تھے اور جلدی اٹھ جاتے تھے اور وہ ہمیشہ جیون کے انشاثن اور درد نیموں کا پالن کر رہے تھے ان کی سبھی گتیویدیوں میں چنتہ دویش اور تناؤ کا ابھاؤ تھا وہ جیون جی رہے ہوتے ان کی ڈاکٹروں کی سلاح نے اس بندو پر لادیا جہاں عیسیٰ مسیح کی اپچارک شکتی اپنا کام کر سکے ہٹ اٹیک کے بینہ اپچار کے لیے مانسی کے آدھیات میں روپ سے تیار نہیں ہوتے میرا ایک اور دوست ہے جو ایک پرسید بزنس مین ہے اسے بھی ہارٹ ڈائک ہوا تھا کئی سب تاہ تک وہ بستر پر پڑا رہا پر انتو کچھ سمیں بعد وہ اپنی مہات پور زیمداریوں کو ایک بار فیر سے سنبھال لگا جہاں اب وہ پہلے جتنا ہی کام کرتا ہے پر انتو کچھ تناؤ کے ساتھ اسے اپنی بھی تر ایک نئی شکتی کا حساس ہوتا ہے جس کی انبھوتی اسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اس کی حالت میں صدھار اس کی سوا سے سمسیہ کو سلجھانے کی نشیت اور ویگیانی کا دھیاتمک پدتی سے ہوا تھا اس کے پاس سویوگ یہ ڈاکٹر تھے اور اس نے ان کے نردیشوں کا پوری طرح سے پالن کیا جو ان پریستیتیوں میں ایک مہتوپور تتو ہے ڈاکٹر نے اپچار کے علاوہ اس نے ایک ادھیاتمی اپچار فارمولے کا استعمال کیا اس نے اسپطال میں اس کا ویورن لکھا جس پرکار ہے میرا ایک انترنگ مطر تھا جو میرا کام پورا نہیں ہوا اس لئے میں ان کام کی طرف لوٹ گیا اور میں نے کام کی جو میرے سامنے پڑے تھے میں ادھک لمبا اور سمرد جیون جینے کی امید کر رہا تھا جو میں نے اس انبھو کے بینا نہیں کیا ہوتا ڈاکٹر عدبھت تھے نرس سیوہ بھاوی تھیں اور اسپتال آدرش تھا اس کے بعد وہ اپنے دوارہ آجمائی گئی آدھیاتمی کو چارک تقنیق بتاتا ہے اس فارمولے میں تین حصے ہیں پہلا پہلی آوستہ میں جب پور وشرام کی ضرورت تھی تو میں نے بھجن کی چیتانی کو یاد کیا شاند رہو اور جانو بھجن سکسٹین ٹین یعنی کہ اس نے پوری طرح وشرام کیا اور ایشور کے ہاتھوں میں آرام کیا دوسرا جب دن ادھیک اجلے ہوئے تو میں نے اس واقعے کا پریوگ کیا ایشور کی راہ دیکھو ساحس رکھو وہ تمہارے اردے کو شکتی پردان کرے گا بھجن ٹوئنٹی سیون فورٹین مریض نے اس کے دل کو ایشور کی دیکھ ریک میں رکھا اور ایشور نے اپنے اپچارک ہاتھ کو اس کے اردے پر رکھ کر اسے نوین کر دیا تیسرا جب میری شکتی لوٹ آئی تو میں اشوست اور آتم وشواث کی نئی بھونہ کانو بھو کیا جسے میں نے اس میں اس نے سکراتمک روپ سے اہدرد وشواث جتائے کی اسے شکتی پردان کی گئی تھی اور اس پرکریہ میں اسے نئی شکتی حاصل ہوئی ہے اس تین بندو کے فارمولے سے اس وقت کا اپچار ہو گیا اس کے ڈاکٹروں کی کوشل دیکھ ریک نے اس کے شریر کی اپچارک شکتیوں کو پریوریت کیا اسی طرح آستہ کے بدھی مت پور پریوریوگ نے اس کے اندر کی ادھی شکتیوں کو پریوریت کر کے اس کے علاج کو پور کیا یہ دو چکسہ پدتیاں اکٹھی ہو کر ہمارے جیون کی دو مہان شکتیوں کا پریوریوگ کر کے پر جیون دیتی ہیں ایک انسان کے شریر کی اپچارک شکتی کا پریوریوگ کرتی ہیں اور دوسری مستشک بھیتر کی اپچارک شکتی کا پریوریوگ کرتی ہیں ایک ڈاکٹری علاج سے کام کرتی ہے اور دوسری آستہ کے علاج سے اور ایشور دونوں ہی شیطروں میں ان کا سوامی ہوتا ہے اس نے شریر بھی بنایا ہے مستشک بھی اور بیماری کو روکنے اور مستشک تثہ شریر کے اپچار میں اس شکتی کو باہر نکالا نہ بھولیں جو آپ کے پاس اپلبد مہانتم شمداؤں میں سے ایک ہے آستہ جو اپچار کرتی ہے اس ادھیا میں دیئے گئے سدھانتوں کی روشنی میں جب آپ یا آپ کا کوئی پریجن بیمار ہو تو آپ کس طرح کا رشنات میں کار کر سکتے ہیں نیچے آٹھ پریکٹیکل سجھاؤ دیئے گئے ہیں ایک ایک پرسیدھ میڈیکل کالج کے پرموک کی سلاح مانے جنہوں نے کہا تھا بیماری میں آپ ڈاکٹر کے ساتھ اپنے پادری کو بھی بلال دوسرے شبدوں میں یا وشواس کریں کہ میڈیکل سائنس کے علاوہ دھارمک شکتیاں بھی مہتوپور ہوتی ہیں دو ڈاکٹر کے لئے پراتھنا کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایشور اپنی اپچارک شکتیوں کا پریغ پرسکشت انسانوں کے مادہم سے کرتا ہے جیسا ایک آپ جو بھی کریں آپ گھور یا ڈر نہیں اگر آپ ڈر جائیں گے تو آپ اپنے پریجن کی دشا میں نکراتمک یا وندوس آتمک وچار پریشت کریں گے جبکہ اسے سکراتمک اور اپچار کے وچاروں کی آوش رکھتا ہے چار یاد رکھیں کہ ایشور کوئی بھی کام بینا نیم کی نہیں کرتا یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے تکش سانسارک نیم اس مہان شکت کی آنشک ابھی وقت ہیں جو اس برہمان میں پرواہیت ہو رہی ہیں ادھیاتمک نیم بیماری پر بھی لاغو ہوتے ہیں ایشور نے ہر بیماری کے لئے دو علاج دی ہیں پہلا وگیان کی پراکرٹک نیم دورہ اپچار یعنی ڈاکٹر یا دو دو دی آس دورہ علاج پانچ اپنے پریجن کو پوری طرح ایشور کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اپنی آس سے آپ اسے دیوی شکتی کے پرواہ میں رکھ دیں وہاں پر چکستہ ہے پرنتو اس کے پرواہ ہونے کے لئے مریض کو پوری طرح سے ایشور کے اکشا کے حوالے کرنا ہوگا اسے سمجھنا مشکل ہے اور اسے کرنا اتنا ہی کٹھین ہے پرنتو یہ ایک تت ہے کہ اگر پریجن کے جینے پرول اکشا ہو تو اپچارک شکتیاں آشر جنگ گت سے سکریہ ہو جاتی ہیں یہ بھی مہتوپوڑ ہے کہ پریوار میں چھے یہ بھی مہتوپوڑ ہے کہ پریوار میں سامنجہ سے ہو یعنی آدھیاتمی سامنجہ سے ہو یاد رکھیں کہ بائبل میں اس بات پر زور دیا گیا ہے اگر دھرتی پر تم میں سے دو لوگ کسی بھی وست کو سہمت ہو کر سوار میں بیٹھے میرے پتہ ان کی اکشہ پوری کر دیں گے یہ سپشٹ ہے سامنجہ سے کی آبھاؤ اور بیماری میں نزدیک کی سمبند ہے سات اپنے مستشک میں ایک ایسی تصویر بنائیں جس میں آپ کا پریجنس سوست ہو گیا ہو اس کے پور روپ سے سوست ہونے کی کلپنا کریں تصویر میں اسے ایشور کی پریم اور اچھائی سے چمکتا ہوا دیکھیں آپ کا مستش بیماری یہاں تک مرتیو کا بھی سجھاؤ دے سکتا ہے پرندو آپ کے مستش کا 90% حصہ آوچ میں ہے سوست کی تصویر کو آوچ میں ڈوب جانے دیں اور آپ کے مستش کا یا شکل شال حصہ پرچور سواست ارجہ اپنے آپ بھیجے گا ہم آوچ میں جس پر وشواس کرتے ہیں ہمیں عام طور پر وہی ملتا ہے جب تک آپ کی آست آپ کے آوچ پر نیاندر نہیں کرے گی تب تک آپ کو کوئی اچھی چیز نہیں ملے گی کیونکہ اچھتن صرف وہی واپس دیتا ہے جو آپ کا اصلی ویچار ہوتا ہے اگر اصلی ویچار سکراتمک ہے تو پریڈام بھی نکراتمک ہوں گے اگر اصلی ویچار سکراتمک ہے تو آپ کو سکراتمک اور اپچارک پریڈام ملیں گے آٹھ پوری طرح سہج رہیں عیشور سے اپنے پریجن کا اپچار کرنے کی پرارتنا کریں آپ اپنے دل میں یہ چاہتے ہیں اس لئے اسے پرارتنا کریں ویچار ایسا کر دیں پرندو ہمارا سجھاؤ ہے کہ آپ کرپیا کا پریوگ صرف ایک بار کریں اس کے بعد اپنی پرارتنا میں اس کی اکچھائی کے لئے اسے دھنیواد دیں اس طرح کی پرارتنا سے گہری ادھیاتمک شکتی کو مکت ہونے میں مدد ملے گی اور عیشور کی پریم پور دیکھ رہے کی آشوست دوارہ خوشی بھی ملے گی یہ خوشی آپ کو سنبھل دے گی اور یاد رکھیں کی خوشی اپنے آزمائیں جب ارجا گھٹنے لگے تو اس ہیلتھ فارمولے کو آزمائیں میں نے سنو ہے کہ ایک مہلہ دوائی کی دکان پر گئی اور اس نے منو دہہک دوائی کی بوتل مانگی ظاہر ہے ایسی کوئی دوائی دوائی کی دکان میں نہیں ملتی کیونکہ یہ گولیوں یا بوتلوں میں نہیں آتی پرندو پھر بھی ایک منو دہہک دوائی ہوتی ضرور ہے اور ہم میں سے کئیوں کو اس کی ضرورت ہے یہ دوائی پرارتھنا آستھ اور پربل آدھیاتمک چنتن کے مشرن سے تیار ہوتی ہے کئی طرح سے اس بات کا انمان لگیا گیا ہے کہ ورطمان یک کے 50 سے 75 پرسن لوگ اس لئے بیمار ہیں کیونکہ ان کی اسوست مانسی کا بھاؤن آتمک اور شاریرک سنرشن کا بھاؤ پڑ رہا ہے اس لئے اس طرح کی دوائی بہت مہات پور ہے کئی لوگ جو اس چھتر میں کمجور ہیں پتا چلے گا کہ ایک فارمولا ہے جو ان کے ڈاکٹر کی سیواؤں کی اترکت ان کے لئے مہات پور ہو سکتا ہے کس طرح ادھیاتمی اور بھاؤن آتمک اپچار کم ہوتی ارجا کو واپس لوٹا سکتا ہے اس کا ادھارن اس سیلز مینجر کی گھٹنا سے ملتا ہے جسے ہمارے پاس ایک بڑی کمپنی کے پرموک نے بھیجا پہلے سمجھ میں آ گیا کہ یہ سیلز مینجر برے دور سے گزر رہا ہے اسے ڈاکٹر سے سلاح لینے کے لئے پریاریت کیا گیا اور کمپنی نے اسے آرام کرنے کے لئے اٹلانٹک سٹی بھیجا اور اس کے اپچار کا دوسرا پریاس کرنے کے لئے اسے فلوریڈا بھیجا ان دونوں ہی چھٹیوں سے کسی طرح کا نشی ترشنا تو اس کے ڈاکٹر نے جو ہمارے دھارم منو وشلیش کلنک کے بارے میں جانتا تھا کمپنی کے پریسیلز مینجر ہمارے پاس آ کر چرچہ کرے پریسیلنٹ نے اسے ایسا کرنے کیلئے کہا اور اس نے ایسا کیا چرچ بھیجے جانے سے بری طرح چڑھ گیا تھا یہ عجیب مزاق ہے اس نے گصے سے کہا کہ ایک بزنس مین کو ایک اپدیشک کے پاس بھیجا جائے مجھے لگتا ہے اب آپ میرے ساتھ پرارتھنا کریں گے اور بائبل پڑھیں گے اس نے چڑھ کر کہا مجھے حیرانی یہ دیا آپ کی آج جو دشا ہے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ دشا ڈر تناؤ چنت دویش نفرت یا اپراد بوت کا پرڑام ہوتی ہے جب یہ بھاؤن آتمک باد ہاں اکٹھی ہو کر ایک خاص سیما تک پہنچ جاتی ہیں تو ویکتی تو انہیں سہارا نہیں دے پاتا اور ہار مان لیتا ہے بھاؤن آتمک ادھی آتمک اور بودھ شکتی کے شروط بند ہونے لگتے ہیں اور اس طرح کوئی ویکتی دویش ڈر یا اپراد بوت کی وجہ سے دلدل میں فنس جاتا ہے میں آپ کی سمسیہ تو نہیں جانتا پرنط میں آپ کو سجھاؤ دوں گا کہ آپ مجھے سہان بھوت رکھنے والا اپنا مطر مانے جس میں آپ پورا وشواس رکھتے ہیں اور آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں میں نے اس بات پر زور دیا کی یہ مہت پور تھا کہ کچھ نہ چھپائے اور اپنے مستشق میں موجود ڈر دویش یا اپراد اپراد کو کو پوری طرح سے باہر نکال دے میں آپ کو آش وست کرتا ہوں کہ آپ جو کہیں گے وہ پوری طرح گوپنی رکھا جائے گا آپ کی کمپنی صرف آپ کو اپنے پرانے روپ میں واپس پانا چاہتی ہے اسی بے حد پر بھاوی وقت کے روپ میں جو آپ کبھی تھے کچھ سمیہ بعد سمسیہ کا قارن سامنے آ گیا اس وقت انہیں کئی پاپ کیے تھے انہیں ڈھکنے کے لئے اس نے کئی جھوٹ بولے تھے وہ اب اس ڈر میں جی رہا تھا کہ اس کا بھانڈہ فوٹ جائے گا کل ملا کر یہ آنترک دویدہ کا بہت ہی آپریشن کو کیے بینا کام نہیں چلے گا اور یہ تب تک نہیں کیا جا جائے جب تک کی پوری طرح سے دماغ کو کھالی نہ کر دیا جائے جب یہ ختم ہو گیا تو میں اس انداز کو کبھی نہیں بھولوں جس میں اس نے پیروں پیروں پر کھڑے ہو کر وہ اوپر کی طرف تن گیا اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اس نے اپنی انگلیاں چھت کی طرف بڑھائی اور ایک گہری سانس لی اس نے کہا اب مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ مکتی اور رہت کی ایک ناٹ کی ابھی وقتی تھی پھر اور اس سے آپ کو شکتی ملے گی یہ ایک آسان پراتھنا تھی جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے یہ کہا تھا میں ایک برا وقتی تھا اور میں اپنی گلتیوں پر دکھی ہوں میں نے یہاں پر اپنے مطر کے سامنے اپنی پوری گلتیاں سویکار کی ہیں میں اب آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور شاند اسے بھر دیں ساتھ ہی مجھے اتنا مجبور بنا دیں تا کہ میں ان گلتیوں کو دوبارہ نہ دھوڑھ دوبارہ سوخشہ اور بہتر بننے میں میری مدد کریں پہلے سے بہتر وہ اسی دن اپنے آفیس چلا گیا اس سے کچھ بھی نہیں کہا گیا اور اس نے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ جلدی ہی پٹری پر آ گیا اور آج وہ اپنے شہر کے سر سیلس مینجر میں سے ایک ہے بعد میں میں اس کے پریسیڈنٹ سے ملا جس نے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ نے بل کا علاج کیسے کیا پر اب اب اس کے اندر آگ دکھ رہی ہے میں نے کچھ نہیں کیا جو کچھ کیا ہے ایشور نے کیا ہے میں نے جواب دیا ہاں اس نے کہا میں سمجھتا ہوں جو بھی ہو وہ پہلے جیسا ہی ہو گیا ہے جب اس وقت کی ارجا گھٹنے لگی تو اس ایک ہیلتھ فارمولا آزمایا جس نے اسے پھر سے ارجاوان بنا دیا اس نے منو دہہک دبا لی جس نے اس کی آوست تھا جس نے اس کی آسوست ادھیاتمی اور مانسک استثیتی کا علاج کر دیا یونیورسٹی آف کالوریڈو میڈیکل سکول کے ڈاکٹر فرینکلن سامان اسپتالوں کے ایک تہائی پر کروڑوں کے پیچھے شریر سمبندی کارن ہوتے ہیں جبکہ ایک تہائی بھاون آتمک اور شریر کے ملے جلے کارڑوں سے ہوتے ہیں اور ایک تہائی اسپش روپ سے بھاون آتمک ہوتے ہیں سوال یہ نہیں کہ کوئی بیماری کتنی شاریرک اور کتنی بھاون آتمک ہے سوال یہ کتنے پرتیشت شاریرک اور کتنے پرتیشت بھاون آتمک ہے ہر وچار شیل وقت جس نے اس وشے پر وچار کیا ہے اسے احساس ہوگا کہ ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں جب ہمیں بتاتے ہیں کہ نفرت دویش کپٹ دربھاون ایشیا پرتیشود ایسے نظری ہیں جن سے ہم آسوست ہوتے ہیں جب آپ کو گصے کا دورہ پڑے تو آپ کو اپنے پیٹ کی گہرائی میں دوبنے کی انبھوتی محسوس ہوگی جسے سٹمک سیکھنیس کہا جاتا ہے بھاون آتمک ویسپورٹوں کے بعد شریر میں راسائنک پرکریانش شروع ہو جاتی ہیں جن سے بیماری کی بھاون اتپن آگ میں جل کر مرا تھا ڈاکٹر کو سچ مجھ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مریض اپنی لمبی نفرت کی وجہ سے مر گیا تھا اس نے اپنے شریرک اتنا نقصان کر لیا تھا کہ اس کی پرتیر ادھک شکتی کم ہو گئی تھی اس لیے جب شریرک بیماری نے اس پر حملہ کیا تو اس میں اتنی شکتی ایسٹیمنی نہیں تھی کی وہ اسے پراست کر سکے اس نے اپنی دربھاؤنا کی پربلتہ کی وجہ سے خود کو شاری روپ سے کمجور بنا لیا تھا سین فرانسسکو کے ڈاکٹر چاوس مائنر کوپر نے دل کی سمسیہ کے بارے میں دل سے دی گئی سلاح پوائنٹ بڑھ گیا تھا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے تناؤں کا دل پر کیا اثر ہوگا انہوں نے لکھا کہ جلدی بھڑکنے والے وقت کسی گلتی کے لیے دوسروں کو دویش دیتے ہیں یا کہ سمجھداری اس میں ہوتی ہے کہ آپ اس بات پر وچلت نہ ہو یا تناؤں میں نہ آئیں جو ہو چکی ہے اس لیے اب اس کو بدلہ نہیں جا سکتا انہوں نے مہان سکوٹس سرجن جان ہنٹر کے شبدوں کو بھی بتایا ڈاکٹر ہنٹر خود دل کے مریض تھے اور جانتے تھے کہ کسی پربل بھانا کا ان کے دل پر کیا پر انہوں نے کہا تھا کہ ان کی زندگی اس وقت کی دیا پر نربھر ہے جو انہیں گستہ دلا سکے اور واسطوں میں ان کی موت ہارٹ اٹیک کے کارن ہی ہوئی اٹیک انہیں گستے کی وجہ سے پڑھا جب وہ خود کو انشاست کرنا بھول گئے تھے ڈاکٹر کوپر نے اپنے لیخ تناؤ کو کم کر دے گا آپ کا عریدہ یا چاہتا ہے کہ اصطھائی روپ سے ایک دبلے خوشنمہ اور شانت وقت میں رہے جو بدھی مانی سے اپنی شاریرک مانسی اور بھاؤن آتمک گتیویدیوں پر کابو رکھ سکے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی استhid ٹھیک نہیں ہے تو میں سجھاؤ دوں گا کہ آپ امانداری سے آتنا وشلیشن کریں امانداری سے خود سے پوچھیں کیا آپ کسی طرح دربھاؤنا یا ویدویش یا کٹوطہ کو پالے ہوئے ہیں اور اگر ایسا ہے تو پھر انہیں باہر نکال فکیں بینا دیر کیے ان سے مکتی جیون کے ہر دن اور ہر رات کو کٹو بھاؤنائیں کھوکلا کر دیتی ہیں کئی لوگ اس لئے بیمار نہیں رہتے کیونکہ وہ کوئی غلط چیز کھا رہے ہیں بلکہ اس لئے بیمار رہتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی غلط چیز کھا رہی ہے بھاؤن آتمک بیماریاں آپ پر حاوی ہو جاتی ہیں آپ کی ارجہ کو کم کر دیتی ہیں آپ کی کار کشلتہ کو کم کر دیتی ہیں اور آپ کے سواست پر برا پر بھاؤ ڈالتی ہیں اور ہاں وہ آپ کے سکھ کو بھی سما عبت کر دیتی ہیں اس لئے ہمیں آج یہ احساس ہونے لگا ہے کہ وچار شاریرک عوستہ پر پر بھاؤ ڈالتے ہیں ہمیں احساس ہو گیا کہ کوئی وقت نفرت کر اپنے آپ کو بیمار بنا سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ اپراد بودھ کے احساس کی وجہ سے کئی طرح شاریرک لکشن وکشت کر سکتا ہے اس کے علاوہ در اور چنتہ کے کارن وقت نشیت شاریرک لکشن بھی درشا سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ جب ان ویچار وں دن کے بعد یوتی نے ڈاکٹر سے پوچھا میں کتنے لمبے سمئے تک اس استطی میں رہوں گی اور مجھے کب تک اسپتال میں رہنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بتا دینا چاہیے ڈاکٹر نے جواب دیا آپ کو شاید 6 مہینے تک اسپتال میں رہنا ہوگا آپ کا مطلب ہے کہ میری شادی 6 مہینے تک نہیں ہو سکتی یوتی نے کہا مجھے دکھ ہے ڈاکٹر نے کہا پر انہوں نے اس ماملے میں اس سے بہتر کوئی وعدہ نہیں کر سکتا یہ چرچہ شام کو ہوئی تھی اگلی صبح یوتی کا بخار سامان نے تھا اور اس کے جوڑوں کی سوجن بھی چلی گئی تھی ڈاکٹر کو اس پریورتن کا کارن سمجھ نہیں آیا اور انہوں نے اسے کچھ دنوں تک نگرانی میں رکھ گھر گھر بھیج دیا ایک مہینے بعد وہی یوتی اسی بیماری کی وجہ سے ایک بار فیر ہسپتال میں آئی تھی سوال پوچھنے پر پتا چلا کہ اس یوتی کے پیتا چاہتے تھی کہ وہ ان کی پسند کے لڑکے سے شادی کرے جو بزنس سمبندھوں میں ان کے لئے بہت لابگاری سدھ ہوگا یوتی اپنے پیتا سے پریم کرتی تھی اور ان کی اکشا کے انروپ کارے کرنا چاہتے تھی پر ایسے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی جسے اسے پریم نہ ہو اس لئے اس کے آوچیتن مستشک نے اس کی مدد کیا اور اسے بکھار اور ریو میں ٹائیڈ آرثائرٹیس کی بیماری دے دی ڈاکٹر نے پیتا کو سمجھائے کہ اگر انہیں اپنی پتری سے شادی کی تو اس کی پتری ہمیشہ کی روگی بن سکتی ہے جب پیتا نے یوتی کو بتایا کہ اب اس لڑکے سے شادی نہیں کرنی پڑے گی تو یوتی جلدی ہی اور اسثائی روپ سے ٹھیک ہو گئی یہ گلت ویکت سے ہوئی ہے یہ گھٹ صرف یہ بتاتی ہے کہ مانسک درد کا شاریل اس تتیوں پر کتنا گہرہ پر بھاؤ پڑتا ہے میں نے منو ویگیانک کے ایک وقت دلچسپی سے پڑھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بچے اپنے چاروں طرف کے لوگوں سے خسرے یا سنکرامک بیماریوں کو جتنی جلدی پکڑ دیتے ہیں اس سے جلدی وہ ان کے ڈر اور نفرت کے بھاؤں کو پکڑ دیتے ہیں ڈر کا وائرس ان کی چیتنا میں گہرائی میں جا سکتا ہے اور وہاں جیون بھر بنا رہ سکتا ہے پرنت منو ویگیانک نے آگے کہا سو مانسٹینج جے فوسٹر نے ٹیمپل یونیورسٹی میڈیکل سکول کے ڈاکٹر ایڈورڈ ویس کے امریکن سکول آف فیجیسینز میں دیئے گئے بھانشن کو عدد ادرد کوٹ کیا جس میں ڈاکٹر ویس نے بتایا کہ مانسپیشیاں اور جوڑوں کے درد کے لمبے سمیں سے شکار لوگوں کے من میں اپنے کسی قریبی ویکتی کے پردی کوئی کسکتی ہوئی گانٹ ہو سکتی ہے انہوں نے آگے کہا کہ یہ ویکتی عام طور پر اس بات کو پوری طرح سے انبھگی رہتے ہیں کہ وہ کسی دیرکالین ویدویش کو پالے ہوئے ہیں کسی بھی طرح کی سمبھاوت غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے لکھک نے کہا اس بات پر زور دے کر کہنا آوشک ہے کہ بھونائے اتنی ہی اصلی ہیں جتنے کی کٹارو اور ان سے اتنا ہی سترک رہنا چاہیے مول روپ سے بھونائوں کے کارن جو درد اور بیماریوں کا کشت اتپن ہوتا ہے وہ بیکٹیریا کے کارن اتپن درد اور کشت جتنا ہی کالپ نکھ ہوتا ہے کسی بھی استطی میں مریض کو جان بوش کر بیماری وکشت کرنے کیلئے دوشی نہیں ٹھہرائے جا سکتا اس طرح کے لوگ مستشک کی کسی طرح کی بیماری سے پیڑیت نہیں بلکہ بھونائوں کی عویوستہ کرتی ہوئی آئیں کہ اس کے ہاتھوں میں فنسیا ہو رہی تھی جس کا نیدان ایگزیما کے روپ میں کیا گیا ڈاکٹر نے میسز ایکس کو اپنے بارے باتیں کرنے کے لئے پروساہیت کیا اس سے پتا چلا کی وہ ایک بہت ہی کٹھور محلہ تھی ان کے ہونٹ پتلے اور بھیجے ہوئے تھے وہ ریومیٹ تائیڈ سے گرست بھی تھی ڈاکٹر نے میسز ایکس کو منو وشلے شک کے پاس بھیج دیا جس نے پہلی ہی نظر میں دیکھ لیا کہ اس کے جیون میں کوئی اندرونی استھیت تھی ہے اور اس طرح خود کو نوچ رہی ہیں جب کی اس اکشا طرح تن گئی اور سرجری سے سیدھے باہر نکل آئی اس لئے میں جانتا تھا کہ میرا نشانہ بلکل صحیح لگا تھا اور اس لئے وہ باکھلا گئی تھی کچھ دنوں بعد وہ واپس آئیں ایکزیما کے درد کے کارن وہ اس بات کے لئے تیار تھے کہ وہ میری مدد کریں ٹھیک ہو گئی جب اس نے اپنے بھائی سے سلح کر لی تو اس کے چوبیس گھنٹے کے بھیتر ہی اس مہیلہ کا ایکزیما گائب ہو گیا یونیورسٹی آف پینسلوینیا میڈیکل سکول کے ڈاکٹر ایل جے سال بتاتے ہیں کہ بھاون آتمک آسندولن کا سمبند سردی سے بھی ہوتا ہے اور انہوں نے اس وشے کا آدھین کیا ہے ایسا وشوا سے بھاون آتمک آسندولن ہمارے گلے اور ناک کی بھیتری پرت میں رکھ پروہ کو پروہ کرتا ہے یہ تک تو ہماری میوکس میمبرین کو سردی کے وائرس یا ویشان کے سنکرمڑ کے پرتی ادھ پی فاولر کہتے ہیں پریشہ کے سمیں کئی میڈگر ودیارتیوں کو سردی ہو جاتی ہے اسی طرح کئی لوگوں کو یاترہ سے پہلے یا بعد میں سردی ہو جاتی ہے جن محلاؤں کو بڑے پریوار کی دیکھرے کرنی ہوتی ہے ان گرہڑیوں کو سردی ہو جاتی ہے اور یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی محلہ کی ساس اس کے گھر میں آنے والی ہوتی ہے تو اسے سردی ہو جاتی ہے جیسے ہی ساس چلی جاتی ہے اس کی بیماری اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے ڈاکٹر فاولر ساس پر بہو یا داماد کے پردھاؤں کا ذکر نہیں کرتے شاید اسے بھی سردی ہو جاتی ہو ڈاکٹر فاولر نے جن معاملوں کے بارے میں ریپورٹ دی ان میں سے ایک پچیس سال کی سیلس گرل کے بارے میں تھی جب وہ ان کی سرجری میں آئی تو اس کی ناک بند تھی ناک کے اندر ہی پرت لال تھی اسے سردر دھو رہا تھا اور اسے ہلکا بخار بھی تھا وہ ان لکشن کو دو سپتہ سے جھیل رہی تھی پوچھ تاش پتا چلا کی منگیتر سے اس کا بھیانک جھگڑا ہونے کچھ گھنٹے بعد ہی یہ لکشن اُبھرے تھے دماؤں سے اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی پرنطو اس یوتی کو بار بار سردی ہوتی رہی اور ہر بار اس کا سممند گستے کے آویگ میں پایا جاتا تھا ڈاکٹر فولر نے آخر کار اس یوتی کو یا وشواز دلانے میں کامیابی پائی کی اس کا گستہ ہی اس دیر کالین سردی جب اس نے ادھک شاند جیون جینے کا طریقہ سیکھ لیا تو اس کی چھینکے اور سردی اپنے آپ ٹھیک ہو گئی اور اس کے باوجود لوگ اب بھی سوچتے ہیں بائیبل کی نفرت یا گستہ نہیں کرنے کی صلاح صرف سیدھانتک ہے بائیبل سیدھانتک نہیں یہ گیان کی ہماری سروسرشت پستک ہے یہ جیون اور سواستے پر ویوہارک صلاح سے بھر پور ہے کرود ویدویش اور اپراد بود آپ کو بیمار بناتے ہیں آدھونک ڈاکٹر ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جس سے یہ ایک بار پھر صدد ہوتا ہے کہ ویکتگت کالیان کے وشے پر ہماری سروسرشت پستک ہولی بائبل ہے جسے بہت سے لوگ صرف دھارمک پستک مانتے ہیں پریکٹیکل نہیں اور اس لیے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کوئی حیرانی نہیں کہ بائبل دوسری سبھی پستک سے عدیق سنکھیا میں پڑی جاتی ہے ایسا اس لیے کیونکہ اس پستک میں ہم نہ صرف یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا گربڑ ہے بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسے کیسے صدھارا جائے ڈاکٹر فاؤلر نے کہا بھاؤن آتمک سردی کی طرح دھیان دلائی جائے تو ان بچوں کو ہو جاتی ہے جو آسر رکشت انبھو کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ دیر کالی سردی کے کئی پرکرن ان بچوں میں دکھتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے گھروں سے آئے ہیں جب چھوٹا بھائی پیدا ہوتا تو بڑے بچے کو اکثر شوان سماندھی سنکرمر ہو جاتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو اپنے اپنے سال کے بچے پیتا بہت تانہ شاہ کس میں تھے اور اس کی ماں بہت دولار کرنے والی تھی ایک اب بھاوک کی کٹھوڑتا اور دوسرے کی کوملتا کے سنگھر سے بچے کو اسپش روپ سے کشت ہو رہا تھا وہ اپنے پیتا کے دنڈ سے خاص طور پر ڈرتا تھا بچہ کئی سالوں تک لگتار سردی اور خانسی سے پریشان رہا یہ پایا گیا کہ جب وہ اپنے پتا ماتا سے دور کیم میں جادا تھا تو اس کی سردی خانسی گائب ہو جاتی تھی چرچڑے پن کرود نفرت اور پیدویش کا بیماری اتپن کرنے میں اتنا سشکت پربھاؤ پڑتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے اسپر شروع سے اس کا علاج ہے دماغ میں صد بھاؤ شما آست پریم اور شانتی کا نظریہ رکھنا اور ایسا کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے نیچے کچھ ویوہارک سجھاؤ دیئے گئے ہیں بہتو نے ان کا سفلتہ پوروک پریوک کیا خاص دور پر کرود کی بھاؤنہ پر نیانتر اس لئے کسی بھی بھاؤنہ پر کابو کرنے کے لئے اسے تھنڈہ کر لیں اور آپ اسے تھنڈہ کیسے کریں جب کوئی ویکت گصہ ہوتا ہے تو اس کی مٹھی بھیشنے لگتی ہے آواز کا ویلیوم بڑھ جاتا شریر اکڑ جاتا ہے منو ویگیانی گروپ سے لڑائی تیار ہو جاتے ہیں ہو تو لیٹ جائیں لیٹے لیٹے گصے سے پگلانا بہت کٹھن ہوتا ہے دو خود سے زور سے کہیں مرخ تا مت کرو اسے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے جانے دو حالانکہ ایسے سمیں پراتنہ کرنا آپ کے لئے مشکل ہوگا پھر بھی پراتنہ کرنے کی کوشش کریں کم کرود کی بھاؤناؤں کا گبارہ پچک جائے گا تین گصے کو ٹھنڈہ کرنے کی سروسرش تقنیقوں میں ایک سجھاوہ میسیز گریس آسلر نے دیا پہلے تو وہ دس تک گنتی تھی بعد میں انہوں نے پایا کہ وہ عیشور کی پراتنہ کے دس شبدوں سے اپنے گصے کو نیانتریت کرنے میں زیادہ سفل ہو رہی ہیں ہمارے پتہ جو سرگ میں ہیں آپ کا عشیرواد بنا رہے آپ جب بھی گصے میں ہوں تو ان شبدوں کو دس بار دور آئے گا چار گصہ ایک بڑا شبد ہے جو چھوٹے چھوٹے بہت سے تناؤں کی اکٹھی ہو چکی بھاؤناؤں کی پربل ابھی وقت کرتا ہے ان میں سے ہر تناؤ یا کنٹھا اپنے آپ میں چھوٹی ہوتی ہے پرندو آپ سے مل کر آخر کار یا ایک بڑی آگ کا روپ لے لیتی ہے جس میں ہم اپنے آپ کو جلا لیتے ہیں اور بعد شرمندہ ہوتے ہیں جن سے آپ پانچ ہر چھوٹی پریشانی کو دور کرنے کے لئے ایشور سے الگ پرارتنا کریں اپنے سارے گصے کو اکٹھے نشٹ کرنے کے بجائے جسے ہم نے بہت ہی ٹھوش شکتی کے روپ میں درشایا ہے ایک ایک کر کے ان پریشانیوں کو اپنی پرارتنا کے مادیم سے دور کریں کو اس طرح پر سرچت کریں تاکہ جب بھی گصہ آئے خود سے کہیں کیا یہ سمسیہ اتنی بڑی ہے کیا اس پر گصہ ہوا جائے کیا میں گصہ کر کے خود کو مورخ ثابت نہیں کر رہا ہوں کیا میں ایسا کر کے اپنے دوست نہیں گما رہا ہوں اس تقنیق سے پورا جب بھی آپ لگے کہ آپ بھاؤنا آتمک چوٹ پہنچی ہے آپ جتنی جلدی ہو سکے اس کا علاج کر لیں اس پر ویچار کرنے میں ایک منٹ کا بھی ولم نہ کریں اس کے بارے میں کچھ نہ کریں دکھی ہونے یا جنجلانے میں وقت برباد نہ کریں ویدویش کی بھاؤنا میں ادھر سے دھولتے نہ پھریں جس منٹ آپ کی بھاؤنا کو چھوٹ لگے آپ وہی کریں جو آپ تب کرتے ہیں یا آپ کی انگلی میں چھوٹ لگ جاتی ہے تتکال اس پر دوہ لگ لگ لیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پریستی کابو سے باہر جا کر وکریت ہو سکتی ہے اس لئے پریم اور چھما کی پرارتنا کہہ کر اپنی چوٹ پر تھوڑا سا ادھیاتمی آئیوڈین تتکال لگ لیں اپنے دل سے شکایتوں کو نکالتے رہیں اپنی دماغ کے ڈھکن کو کھول کر اپنی شکایتوں کو بہ جانے دیں کسی ایسے وقت کے پاس جائیں جس پر آپ کو وشوا ہو اور اس سے آپ اپنا دکھ درد کہہ دیں کچھ بھی اپنے دماغ میں بچا کر نہ رکھیں پھر اسے بھول جائیں نو جس وقت نے آپ کو چوٹ پہنچائی ہے آپ اس کے لئے پرارتنا کرنا شروع کر دیں اسے تب تک کرتے رہیں جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ دویش اب گائب ہو رہا ہے کئی بار تو اس پرڈام کو پانی کے لئے آپ کو لمبے سمیں تک بہت بار پرارتنا کرنی پڑے گی ایک ردہ ایشو کے پریم سے بھر جائے پھر اس میں اس ویکتی کا نام جوڑ دیں جس نے آپ کو چوٹ پہنچائی ہے امک ویکتی کے لئے ایشو کا پریم میری آتما میں بھر جائے پرارتنا کریں سچے دل سے پرارتنا کریں اور آپ کو نشیط روپ سے راحت ملے گی بارہ انتتہ ہے جنگلی انشاسن ہین اور آدھ کالین بھاؤنا جس کی لپٹیں ستح پر دکھائی دیتی ہیں صرف تب ہی کابو میں آ سکتی ہیں جب ہم عیسیٰ مسیح کو اس پر نیانترل کرنے دیں اس لئے اس ادھیا کو پورا کرتے ہوئے عیسیٰ مسیح سے کہیں آئے آپ اپنی اپچارک شاند میرے نروس سشٹم اور میری آتما میں پردان کریں اگر آپ گصے سے بے کابو ہیں تو اس پرارثنہ کو ہر دن تین بار دھوھرائیں یہ بھی اجید آپ ایک کارڈ پر چھپوا لیں اور اپنی میز پر رکھیں یا کچن سنگ کے اوپر رکھیں یا اپنی پاکٹ بک میں رکھیں چیپٹر تھرٹین نظریہ بدل کر نئے انسان بنے نیچے دیئے گئے وقت میں آپ کے بارے میں ایک اتینت مہت پور اور سشکت تت بتایا گیا ہے یہ وقت ویلیم جیمز کا ہے جو امریکہ کے چند بہت بدھیمان وقت میں سے ایک تھے میری پیڑھی کی سب سے مہان کھوز یہ ہے کہ اپنا مانسک رویہ بدل کر انسان اپنی زندگی بدل سکتے ہیں جیسا آپ سوچیں گے آپ ویسے ہی بنیں گے اس لئے اپنے دماغ سے پرانے تھکے ہارے گھیسے پیٹے ویچاروں کو باہر نکال فکیں میں ایک بزنس مین کو جانتا ہوں جو بہت ہی وینم رویکتی ہے پرانتو ہے اس قسم کا انسان ہے جو کبھی ہارتا نہیں کوئی بادہ کوئی سمسیہ کوئی آسفلتا اسے کبھی نہیں ہرا پاتی وہ ہر سمسیہ پر آشا وادی نظریہ سے حملہ کرتا ہے اور اسے پکہ وشواس ہوتا ہے کہ یہ سمسیہ صحی طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی اور کسی نہ کسی عجیب طریقے سے ایسا ہوتا بھی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے ایک ایسی چھڑی جو کبھی آسفل نہیں ہوتی اس پرباوی لکشن کے کارن میری اس وقت میں سادہ دلچسپی رہی ہے میں جانتا تھا کہ اس کے اس طرح کے ہونے کے پیچھے کوئی نشیت کارن ہے اور ظاہر ہے میں اس کی کہانی سننا چاہتا تھا پرند اس کی ونمرتہ اور کم بولنے کی عادت کے کارن اسے اپنے بارے میں بات کرنے کے لئے رازی کرنا آسان نہیں تھا ایک دن جب موڈ میں تھا تو اس نے مجھے اپنا رہا سے بتایا یہ بہت آشر جنک روپ سے آسان پرند پر بھاوی رہا سے تھا جو ایک آدھونک نوی نطم پلان تھا جس کا زیادہ تر حصہ ائر کنڈیشن تھا آدھونک مشینری اور اتپادن کی طریقوں نے اس کی فیکٹری کو بہت ہی اتپادک اور کار اکشل فیکٹری بنا دیا تھا لیبر مینزمنٹ سممند اتنے ہی آدھرش تھے جتنے کی آدھے حدور منوشیوں کی اس دنیا میں سمبھو ہے پوری فیکٹری میں صدبھاؤنا کا واتورن موجود تھا اس کا آفیس اتیادھونک روپ سے سجد تھا جس میں سندر ڈیسک اور کالین تھے اور اس میں آکرشن لکڑی کے پینل لگے ہوئے تھے ساج سجدہ کی یوجنا پانچ عدبود رنگوں کے سائیوجن کا آکرشن پریڈام تھی کل ملا کر یہ سجاوٹ کے معاملے میں آخری شب تھا اور اس سے بھی آگے تک جاتا تھا اس کے بعد آپ میرے آشیر ایک آنمان لگائی جب میں نے اس کی پالش کی ہوئی سفید مہوگنی کی میز پر بائبل کی ایک پرانی پرتی دیکھی اس کے آدھونک کمروں میں یہی ایک ماتر پرانی وسط تھی میں نے اس عجیب آسائیوجن پر پڑی کی اس نے بائبل کی طرف سنکیت کرتے ہوئے جواب دیا یہ پستک اس آفیس کی سب سے آدھونک وسط ہے سب ہی مشین پرانی پڑ جائیں گی اور سجاوٹ کی شیلیاں بدل جائیں گی پرانتو یہ پستک ہمارے اتنے آگے کی یوک کی ہے کہ یہ کبھی پرانی نہیں پڑے گی جب میں کالج گیا تو میری بھلی عیسائی ماں نے مجھے یہ بائبل دی تھی اس نے یہ سجھاؤ دیا تھا کہ اگر میں اس کی سکھشہ کو پڑھوں گا اور بکھنے کے لئے میں نے بائبل لے لی پرانتو کئی سالوں تک میں نے کبھی اس کی طرف سچ مجھ دھیان نہیں دیا میں نے اس سمیں سوچا کی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں کتنا مرخ تھا پھر میں نے اپنی زندگی کو نرک بنا لیا ہر چیز غلط ہو مرخ تا پور چندن کے زال میں فسا ہوا تھا میں کسی کی کوئی بات نہیں سنتا تھا مجھے لگتا تھا جیسے میں سب کچھ جانتا تھا میں ہر کسی سے چڑ جاتا تھا اس میں حیرانی کی بات نہیں تھی کہ کوئی مجھے پسند نہیں کرتا تھا نشت روپ سے میں ایک آسفل ویکت تھا یا اس کی نراشہ کی کہانی تھی ایک رات کو اپنے کاغذوں کو ٹھیک کرتے سمیں اس نے آگے کہا مجھے یہ بائبل دک گئی جسے میں لمبے سمیں سے بھول چکا تھا اس نے میری پرانی یاد تازہ کر دی اور میں نے اسے بینہ لقش کے یوں ہی پڑھنا چالو کر دیا کی آپ جانتے ہیں کہ چیزیں کتنی عجیب طرح سے ہوتی ہیں کس طرح ایک شڑھ میں ہر چیز بدل جاتی ہے تو جب میں نے پڑھا تو ایک واق کی میری طرف کودہ جس نے میری زندگی بدل دی اور جب میں کہتا ہوں بدل دی تو میرا مطلب ایک سچ بدل دی جس منٹ سے میں نے یہ واق کے پڑھا ہر چیز بدل گئی پوری طرح سے بدل گئی یہ عدبت واق کے کون سا تھا میں جاننا چاہتا تھا اور اس نے دھیرے سے دھیر دھر 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 ایشور میرے جیون کی شکتی ہے اور یہی سوچ کر مجھ میں وشواس آ جاتا ہے بھجن 27 13 میں یہ تو نہیں جانتا کہ اس پنگتی کا مجھ پر اتنا پربھاؤ کیوں پڑا اس نے آگے کہا پرندو ایسا سچ مجھ ہوا تھا جب میں جانتا ہوں کہ میں اس لئے کمجور تھا اور اس لئے آسفل ہو رہا تھا میں آستہ رکھنے اور خود اچھے سے اچھا کام کرنے کا نرڈیں لیا اور اس کام میں میں بائبل گسی دھانتوں کانوسرڑ کرنے کی کوشش کی ایسا کرتے ہی میرے دماغ میں نئی طرح کے وچار آنے لگے میں الگ طریقے سے سوچنے لگا کچھ ہی سمیں میں میرے پرانے آسفلتہ کے وچار اس نئے آدھیاتمی کا نبھو دوارہ باہر کھدیر دیے گئے اور نئے وچاروں کے پرواہ نے دھیرے دھیرے پرند سچ مجھے نیا ویکتی بنا دیا اس طرح اس بزنس مین کی کہانی سماعت ہوتی ہے اس نے اپنے چندن کو بدل لیا اور جو نئے وچار اندر آئے انہوں نے پرانے وچاروں کی جگہ لے لی جو اسے ہرا رہے تھے اور اس کا جیون بدل گیا اس گھٹنا سے ہمیں انسانی صبح بہاؤں کی زندگی اس کے وچاروں سے ہی بنتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا سب سے سمجھدار انسان ریل فالڈ امرسن تھا جو کانکارڈ کا سنت تھا امرسن نے کہا تھا ویکتی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا وہ دن رات سوچتا رہتا ہے ایک پرسید منو ویگیانک کہتے ہیں مانو سوبھاؤں میں ایک گہری پرابیرتی ہے کہ انسان بلکل ویسا ہی بن جاتا ہے جیسی وہ اپنے بارے میں آدتن کلپنا کرتا ہے ایسا کہا گیا ہے کہ ویچار ہی وستویں ہیں جن میں اساد حرن شکتی بھری ہوئی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنی شکتی ہے تو ہم اس نشکر سے تدکال سہمت ہو جاتے ہیں آپ سچ مچ اپنے آپ کو کسی استطی میں مان سکتے ہیں یا کسی استطی سے باہر مان سکتے ہیں آپ اپنے ویچاروں سے اپنے آپ کو سچ مچ بیمار بنا سکتے ہیں اسی طرح بھن طریقے کے ویچاروں پرستیتیوں سے آپ کے ویچار بنتے ہیں اس کے بجائے یہ کہنا زیادہ ٹھیک رہے گا کہ آپ کے ویچاروں کے انروف پرستیتیاں بنتی ہیں ادھہن کے لیے اگر آپ سکراتمک طریقے سے سوچتے ہیں تو آپ اپنے جیون میں سکراتمک شکتیوں کو سکریہ کر دیں جس سے آپ کو سکراتمک پرستیتیاں ملنے لگیں سکراتمک ویچار آپ کے آس پاس ایسا ماحول بنا دیں جس سے انکول پرستیتیاں نرمیت ہونے لگتی ہیں اس کے ویپریت اگر آپ نکراتمک ویچار سوچیں تو آپ اپنے آس پاس ایسی پرستیتیاں بنا لیتے ہیں جو آپ کے پرتکول ہوتی ہیں اور جن کے پریڈام نکراتمک ہوتے ہیں اپنی پرستیتیوں کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو الگ طرح سے سوچنا شروع کرنا چاہیے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر اسنتوش جنگ پرستیتیوں کو سویکار نہ کریں بلکہ اپنے مستشک میں آدھر پرستیتیوں کی سویکری تصویر بنائیں اس اسے پورے وستار سے وقصد کریں اس میں وشواس کریں اس کے بارے میں پرارتنا کریں اس پر کام کریں اور آپ اسے حقیقت میں اسی انروب بدل دیں گے جو آپ کے سکراتمک چنتن دورہ بنی مانسک تصویر تھی یہ برحمان کے مہانتم نیوموں میں سے ایک ہے کاش یہ مجھے اپنی سنبندھوں کا ایک تتو ہے کیونکہ یہ ایشور کی شکتی کو ویکتی تمہیں پرواہید کرتا ہے یہ مہان نیوم سنگشیپ میں اور آسان بھاشا میں یہ ہے کہ اگر آپ سکراتمک طرح سے سوچیں تو آپ سکراتمک پرڑام ملیں گے یہی وہ آسان تت ہے جو سمردی اور سفلتہ کے آشر یہ جنق نیوم کا آدھار ہے سنگ چھیپ میں وشواس کریں اور سفل بنیں میں نے اس نیوم کو بڑے روشک طریقے سے سیکھا کچھ سال پہلے ہم لوگوں نے ایک پرڑا دائک سیلف ہیلپ میکزین گائیڈ پوسٹ کی استھاپنا کی ہمارے سموح میں لاویل تھومس کیاپٹن ایڈی ریکن بیکر برانچ ریکی رائمن تھارنبرگ اور کئی انیلوگ شامل تھے اس پتریقہ کے دو کارے تھے پہلا ان لوگوں کی کہانیاں بتانا جنہوں نے اپنی آستھا دوارہ اپنی کٹھنائیوں کو جیتا تھا اس طرح سے یہ سفل جیون کی تقنیقیں سکھاتی تھی جن کے دوارہ آپ در پرستیتیوں بادھاؤں اور دویس پر وجہ پاتے تھے یہ سبھی طرح کی نکرات مقباتوں کو جیتنے کے لئے آستھا سکھاتی تھی دوسرے ایک الابکاری سمپردائک آستھا وان پرکاشن کی روپ میں یہ اس مہان تتھے کو سکھاتی تھی کہ ایشور اتحاس کی دھارہ میں ہے اور اگر ہم اسے بنائے نہیں رکھیں گے تو ہماری سوطندرتائیں کم ہو جائیں گی شروعات میں مسٹر ریمن تھارن برگ اس میکزین کے پرکاشک تھے اور میں اس کا سمپادک تھا ہمارے پاس اس کے لئے کوئی آرثیق سمبل نہیں دراصل اس کا پہلا آفیس تو نیو یارک کے پالنگ گرام میں جول لگ رہا تھا اچانکہ ایک رات آگ لگ گئی اور ایک گھنٹے میں پرکاشن کا آفیس جل گیا اور اس کے ساتھ گرہکوں کی پوری سوجی بھی ہماری مرکتہ کی تھی کی ہم نے اس کی ڈبلی کاؤپی نہیں بنائی تھی لویل تھومس جو شروع سے ہی گائیڈ پوشٹ کے 40,000 تک پہنچ گئی پرنتو لاغت اس سے بھی ادھک تیجی سے بڑھ رہی تھی یہ پتری کا ہمیشہ اپنی لاغت سے کم قیمت پر بیچی جاتی تھی تاکہ اس کا سندیش ادھک سے ادھک لوگوں تک پہنچ سکے اب یہ انمان سے ادھک مہنگی ہو گئی اور ہمارے سامنے گمبیر اور آرثی سمسی آگئی سچ کہا جائے تو ایک وقت تو ایسا تھا جب آگے بڑھنا اسمبھو لگ رہا تھا اس موڑ پر ہم نے ایک میٹنگ بلوائی اور مجھے وشواس ہے کہ اس سے ادھک نراشہ جنک نکراتمک ہتاش کرنے میٹنگ دوسری نہیں ہوئی ہوگی یہ نراشہ سے اوت پروت تھی ہم اپنے بل کا بھکتان کرنے کے لئے پیسے کہاں سے لائیں گے ہم نے پول کو چکانے کے لئے پیٹر کو لوٹنے کے طریقوں کے بارے میں سوچا ہمارے مستشک میں پور ہتاشا بھری ہوئی تھی اس میٹنگ میں ایک محلہ کو آمن کیا گیا تھا جس کا ہم سب ہی بہت سممان کرتے تھے پرنت اس میٹنگ میں انہیں شامل کرنے کا ایک کارن یہ تھا کہ انہوں نے پہلے گائیڈ پوشٹ کو شروع کرنے میں مدد کرنے کے لئے دوہزار ڈالر کا یوگدان دیا تھا ایسی آشا کی جا سکتی تھی کی بجلی اسی جگہ پر دوبارہ گر سکتی تھی پرنت اس بار انہوں نے پیسے سے ملیوان کچھ دیا اس نراشا جنک میٹنگ کے دوران میں کافی دیر تک چھپ بیٹھی رہی پرنت انہوں نے آخر کار کہا مجھے لگتا ہے آپ لوگ یہ چاہتے ہوں کہ میں ایک بار پھر سے آرتھ یوگدان دوں میں آپ کشت سے باہر نکال سکتی ہوں پرنت میں آپ کو ایک بھی سینٹ نہیں دوں گی اس کی بات سن کر ہم کشت سے باہر نہیں نکلے اس کے بجائے ہم اور ادھک نراش ہو گئے پرنت اس نے آگے کہا میں آپ کو پیسے سے ادھک مولیوان کش پردان کروں گی اس سے ہمیں آشری ہوا کیونکہ ان پریسطیوں میں ہم کسی ایسی چیز کی کلپنا نہیں کر پا رہے تھے جو پیسے سے ادھک مولیوان ہو میں آپ لوگوں کو ایک وچار دینا چاہتی ہوں اس نے کہا ایک رشناتمک وچار ہم وچار سے بلوں کا بھکتان کس طرح کر سکتے ہیں ہم نے اس ساہینتہ سے سوچا پردو وچار اتنا دمدار تھا کہ اس نے بلوں کا بھکتان کرنے میں ہماری مدد کی اس سنسار میں ہر اپلبدی کی شروعات ایک رشناتمک وچار سے ہی ہوئی ہے پہلے وچار آتا ہے پھر اس میں آستہ کی کمی ہے گراہ کی کمی ہے مشینری کی کمی ہے ساحس کی کمی ہے آپ کے پاس ان سبھی چیزوں کی کمی کیوں ہے صرف اس لیے کیونکہ آپ کمی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اگر آپ کمی کے بارے میں سوچیں گے تو آپ ایسی پرستیتیاں نرمد کر لیں گے جو کمی کی سکراتمک چندر کا پریوگ نہیں کیا اس کے بجائے آپ نے صرف کمی کے سندر میں ہی سوچا ہے اس ستھتی میں صدھار کرنے کے لئے سکھ ہیں یہ مانسک تصویر بنائے کی لوگوں کی زندگیاں اپلبدی کی اس فلوسفی سے بدل رہی ہیں جو گائیڈ پوشٹ ہر مہینے اپنے انکوں میں سکھا رہی ہے کٹھنائیوں اور آسفلتاؤں کی مانسک تصویروں کو دیکھنا بند کریں بلکہ اپنے مستش کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں نشت روپ سے انہیں دیکھنے کا یہ ادھک پروز ساہید کرنے درشت کون ہوگا ہمیشہ اپنی سمسیہوں کے اوپر جائیں کبھی بھی کسی سمسیہ کو نیچے رہ کر نہ دیکھیں اب مجھے آگے کہنے دیں اس نے کہا آپ کو اس سمیں آگے بڑھنے لئے دیکھ سکتے ہو وہاں دیکھو اپنے آگے کی طرف اپنے دماغ کی آنکھ سے کیا تم انہیں دیکھ سکتے ہو مجھے اب بھی پورا وشواس نہیں ہوا تھا اور اس لئے میں نے شنگ بھرے سور میں کہا ہو سکتا ہے پرنت مجھے بہت دھندلے نظر آ رہے ہیں وہ میری طرف سے واسطہ 41,000 گرہاک تھے پھر میرے پرانے دوست ریمن تھون برگ کی طرف مڑی جنہیں ویجائی اور سفل ویکتیتوں کا آشیر واد ملا ہے انہوں نے ان کے اپنام کا پریوک کرتے ہوئے کہا پنکی کیا آپ ایک لاکھ گرہاک کی کلپ نہ کر سکتے ہیں مجھے سامانی روپ سے نہیں سوچیں گے کہ کوئی ربر نرمات اس طرح کی کلپ نہ کر سکتا تھا پرانتو اس میں رچنا کلپ نہ شکتی تھی میں نے اس کے چہرے پر منموہک بھاؤ دیکھا اور میں سمجھ گیا کہ محلہ کو سفلتا مل گئی تھی اس محلہ نے آگے کی طرف ہم اپنا سر جھکائیں اور ایشور کو ہمیں ایک لاکھ گرہ دینے دھنیوا دیں سچ کہوں تو مجھے لگ رہا تھا کہ ایشور کو سیما سے ادھک پریشان کرنا تھا پرانتو یہ بائبل کی اس پنگت کے انروپ صحیح تھا جہاں یہ کہا گیا تھا جو بھی چیز آپ پرارتنا میں مانگیں گے اور یعنی آپ میں وشواس ہوگا تو آپ کوئی چیزیں مل جائیں گی اس کا عرث ہے کہ جب آپ کسی چیز کے لئے پرارتنا کرتے ہیں اسی سمیں ان چیز کی کلپنا بھی کریں جس کی آپ پرارتنا کر رہے ہیں وشواس کریں کہ اگر یہ ایشور کی اکشہ ہے اور اگر یہ اچھی چیز ہے یعنی اسے سوارتھوش نہیں بلکہ مانوتہ کی بھلائی کی مانگا جا رہا ہے تو یہ اس سمیں آپ کو دے دی جاتی ہے اگر آپ کو اس طرح کانوسرڑ کرنے میں آتی ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمیں سے آج تک گائیٹ پوش کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں پڑی اسے آشی ریجنک دوست ملے اور اسے بہت اچھا سہیوگ ملا یہ ہمیشہ اپنے بلوں کا بھکتان کر پائی یہ آوشے کو کرن خرید پائی اسے آرثی سمسیہ نہیں رہی اور پاٹکوں سے پربل انشانسہ کرتا ہوں اور اگر آپ اس کے گراہک بننا چاہتے ہیں تو جانکاری کیلئے گائیٹ پوش پالنگ نیو یارک کو پتر بھیجیں پرن تمہیں کہانی اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے اس انوبھو پر شردہ مشریت وشواص ہوتا ہے مجھے احساس ہے کہ مجھے انعیاس ایسا نیم مل گیا تھا جو ویکتیگت ویجے کا جبردست نیم تھا اس کے بعد اسے اپنی خود کی سمسیہوں پر اپنانا لاغو کیا اور میں نے جہاں بھی اس کا پریوگ کیا مجھے اس کے عدبت پریڈام ملے جہاں بھی میں اس کا پریوگ کرنے میں آسفل رہا وہاں مجھے اچھے پریڈام نہیں مل پائے یہ اتنا ہی آسان ہے اپنی سمسیہ کو ایشور کے ہاتھوں میں سونپ دو اپنے ویچاروں میں سمسیہ کے اوپر اٹھ جاؤ تاکہ آپ اس کی طرف نیچے کی جگہ سے دیکھیں نہ کی اوپر کی طرف سے دیکھیں ایشور کے روپ اس کی جانچ کریں یعنی کسی ایسے چیز میں سفلتہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں جو گلت ہو سنشت کرنے کی نیتک اور دھیاتمی روپ سے صحیح ہے آپ کوئی گلت کام کر کے کبھی صحیح پریڈام حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ کی سوچ گلت ہے تو یہ گلت ہے اور صحیح نہیں ہے اور یہ تب تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک یہ گلت رہتی ہے اگر یہ مول روپ سے گلت ہے تو اس کا پریڈام بھی گلت ہی ہوگا یہ بات تیہ ہے اس لئے سنشت کرنے کی یہ صحیح ہے پھر اسے ایشور کے نام پر سوچیں اور اچھے پریڈام زور سے کہیں ایشور اب مجھے سفلتہ دلا رہا ہے وہ مجھے اپلبدیاں پردان کر رہا ہے جو مانسک تصویر آپ نے بنائی ہے اور جسے آپ نے پربلتہ سے اپنی چیتنہ میں اسطان دیا ہے حقیقت بن جائے گی بشرت آپ لگتار اسے اپنے بیچاروں میں دھوراتے رہیں اور محنت اور کشلتہ سے اس پر کام کریں یہ رشنات مک پرکریا آشان شدوں میں یہ ہے کلپ نہ کریں تصویر بنائیں اور انتتہ حقیقت بنائیں جیون کے سب شیطروں میں جن لوگوں نے الیکنی اپ لبدیاں حاصل کی ہیں وہ اپنے انبھو سے اس نیم کی قیمت جانتے ہیں ہنری جے کیسل نے مجھے بتایا کہ ایک بار وہ ندی کے کنار ایک تٹ بند باند بنا رہے تب ہی جوردار توفان اور بار کے کارن اس کی ساری مشین کیچر میں دوب گئیں اس کے اب تک کیے ہوئے کام پر پانی پھر گیا جب پانی کم ہوا اور وہ نقصان کاندازہ لگانے کے لئے گیا تو اس نے پائے کہ اس کے مجدور اداس کھڑے ہیں اور کیچر اور اس میں ڈوبی ہوئی مشینوں کو نراشہ سے دیکھ رہے ہیں وہ ان کے پاس گیا اور اس نے مسکرا کر کہا تم لوگ اتنے نراش کیوں کیا آپ کو نہیں دکھ رہا ہے انہوں نے پوچھا ہماری مشینیں کیچر میں ڈوبی ہوئی سکھ جائے گا اور تم اپنی مشینوں کو ایک بار پھر سے نکال لوگے اور پھر سے اپنا کام شروع کروگے وہ کتنا صحیح تھا اگر آپ آنکھوں کو نیچے رکھیں گے تو آپ کو کیچر دکھے گا اور آسفلتہ کا احساس ہوگا اس طرح آپ اپنے لئے ہار کے ویچار نرمت کر لیں گے آشا وادی تصویر کے ساتھ پرارتنا اور آستہ ہوں تو سفلتہ اوش امبھاوی ہے میرے ایک اور دوست نے سب سے نیچلی سیوڑھی سے شروعات کر کے اسادھرن سفلتہ پائی ہے مجھے یاد ہے کہ اسکول کے دنوں میں وہ ایک عجیب سا انعاکرشن اور بہت سنکوچی دیہاتی لڑکا تھا پرند اس میں چریتر تھا اور پرکھر بدھی تھی آج وہ اپنے شیطر میں اسادھرن ویکتی ہے میں نے اس سے پوچھا تمہاری سفلتہ کا رہہ سے کیا ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ اتنے سال کام کیا ہے اور اسیمت آسر جو امریکہ میں ہر بچے کے لئے اپلبد ہے اس نے جواب دیا ہاں میں جانتا ہوں یہ سچ ہے پرند مجھے وشواس ہے کہ تمہاری کوئی ویکتیگر تقنیق ہوگی اور میری دلچسپی اسے جاننے میں ہے میں نے کہا یہ پوری طرح چوتھی بات میں ہمیشہ خود سے پوچھتا ہوں کون سا کام صحیح ہے کیونکہ اس نے آگے کہا اگر یہ غلط ہوگا تو کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا غلط چیز کا پیڈام صحیح ہو ہی نہیں سکتا پانچی بات یہ ہے کہ میں سمسیہ کو حل کرنے میں پوری طاقت لگا دیتا ہوں پرنتو میں اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ اگر آپ پراجے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اپنے وچاروں کو تتقال بدل لیں نئے اور سکراتمک وچاروں کو اپنے دماغ میں بھر لیں مشکلوں کو جیتنے اور سفلتہ حاصل کرنے یہ مولبوت آوش شکتہ ہے اسی منٹ جب آپ یہ پستک پڑھ رہے ہیں آپ کے من میں سمبھاویت شکتشالی وچار موجود ہیں ان وچاروں کو مقت اور وکشت کر کے آپ اپنی آرثیق سمجھ سے اپنی بزنس کی درشا کو صدھار سکتے ہیں آپ اپنے پریوار کا اجت خیال رکھ سکتے ہیں وں دھرم سکھاتا ہے کہ برہمان میں پربل شکتی ہے اور یہ شکتی ہر وقت کے بھیتر ہوتی ہے یہ ایک ایسی شکتی ہے جو ہر طرح اوسط وقت کو جتنا احساس ہے وہ اس سے ادھک مہان اپلبدی حاصل کرنے میں سمرت ہیں یہ سچ ہے چاہے اسے کوئی بھی پڑھ رہا ہو جب آپ سچ مچ اپنے آپ کو مکت کرنا سیکھ لیں گے تو آپ پائیں گے کہ آپ کے مستشق میں رشنات مکروب سے مولیوان اتنے وچار موجود ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونا چاہیے عیشور کی شکت سے پریرط اپنی شکت کے پور اور اچھت پریوک دورہ آپ اپنے جیون کو سفل بنا سکتے ہیں وے سب کچھ جس میں آپ فشواز کریں جس کی آپ کلپ نہ کریں وے سب کچھ جس کے لئے آپ پرارت نہ کریں اور کام کریں اپنے مستشک میں گہرائی سے دیکھیں عدبت آشر وہاں پر موجود ہیں آپ کے اس ستی آج چاہے جو ہو آپ اس سدھار سکتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے من کو شاند کر لیں تاکہ آتما کی گہرائی سے آپ کو نئی پرینہ اور نئے وچار مل سکیں وشواس کریں کہ عیشور آپ کی مدد کر رہا ہے اپنے جیون کا آدھار مجبوط کر لیں تاکہ عیشور کے سدھاند آپ کے بہتر کام کر سکیں اپنے من میں سفلتہ کی تصویر بٹھا لیں اگر آپ یہ سب چاہے آپ کی راہ میں کتنی بھی مشکل ہوں نئے وچار کے پرواہ سے آپ ہر مشکل کو دور کر سکتے ہیں اور میں دھورا دوں ہر مشکل کو انتیم وشششڑ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی انسان رشناتما اور سفل جیون جینے میں آسفل ہوتا ہے تو اس کا مولبوت کارنی ہے کہ اس کے اندر ہی کوئی گلتی ہوتی ہے اس کی سوچ گلت ہوتی ہے اسے اپنے وچاروں کی گلتی کو صدھارنے کی آوش رکھتا ہے جب تیئیسوہ بھجن کہتا ہے وہ مجھے صحیح راستوں پر لے جاتا ہے تو اس کا عرط صرف اچھائی کا راستہ ہی بلکہ یہ بھی کی وہ اپنی سوچ کو غلط سے صحیح کر لے سفل جیون کا مہان رہ سے اپنے آپ میں ستھے کی ماترہ کو بڑھانا ہے نئے صحیح سوست وچاروں کا پرواہ جب مستشک میں ہوتا ہے تو یہ رشنات مکروپ سے جیون کی پرستیت کو پرواہ ویت کرتا کیونکہ ستھے ہمیشہ صحیح طریقوں کا نرمان کرتا ہے اور اس لئے ہمیں پریڈام بھی صحیح ملتے ہیں ورشوں پہلے میں ایک یوک کو جانتا تھا جو کچھ سمیں تک میرے پورے انوبھوں میں سب سے بری طرح آسفل ویکتیوں میں سے ایک تھا اس میں آکرشن ویکتی ہونے کی سنبھاؤنا تھی پرندو ہر کام میں آسفل ہو جاتا تھا کوئی ویکتی اسے کام پر رکھتا تھا اور اس کے بارے مستحی رہتا تھا اور کچھ ہی سمیں بعد اسے نوکری سے نکال دیا جاتا تھا یہ آسفل تک چکر کئی بار دھورایا گیا وہ ایک ویکتی کے روپ میں بھی آسفل تھا اور کرمچاری کے روپ میں بھی اس کی پٹری کسی سے بھی نہیں بیٹھتی تھی وہ کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا تھا اور مجھ سے پوچھا کرتا تھا میرے ساتھ کیا گربڑ ہے کہ ہر چیز پریشان نہیں ہو جاتی ہے اس کے باوجود اس میں بہت بہرحال ایک رات وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا اور جب مجھے ایک بھانسر دینے کے لئے سو میل کی یاطرہ کرنی تھی تو وہ میرے ساتھ گیا اور واپس آیا واپس پر ہم لوگ آدھی رات کے قریب سڑک کے کنارے ایک سٹال میں ہیمبرگر اور کافی کے لئے میں گیا اب میں جانتا ہوں کہ سمسیہ مجھ میں ہے میرے ساتھ ہر چیز گربڑ اس لئے ہوتی ہے کیونکہ میں خود ہی گربڑ ہوں میں نے اس کی پیٹ ٹھونکتے ہوئے کہا شاباس اب تم صحیح راستے پر جا رہے ہو یہ بلکل ہی اسپشت ہے اس نے کہا میں غلط میں نے بائبل کی پنگتی دھورائی تمہیں سچائی پتا چلے گی اور یہ سچائی تمہیں مکت کر دے گی جان 8 32 اپنے من میں سچائی جان لیں اور آپ اپنی آسفلتاؤں سے مکت ہو جائیں گے وہی سا مسیح کے اتصاہی انویائی بن گیا سچی آستہ اور ویچاروں تتھا ویکتی آدتوں کے پوڑ پریورتن سے گلت سوچ اور گلت کام اس کے سوہاو سے ہٹ گئے اس نے ترٹی پوڑ پیٹرن کے بجائے صحی پیٹرن وکست کر کے خود کو صحیح کر لیا جب وہ صحیح بن گیا تو اس کے ساتھ ہر چیز صحیح ہونے لگی نیچے ساتھ ویوہارک طریقے دیے جا رہے جن کے سہارے آپ اپنے مانسی روئیوں کو نکراتمک سے سکراتمک کر سکتے ہیں نئے رچ ناتمک ویچاروں کو مکت کر سکتے ہیں اور گلت طریقے کے بزائے صحیح طریقے سے سوچنا شروع کر سکتے ہیں پری اکچھاؤں کی بپرید بھی جا کر ہر چیز کے بارے میں آشا وادی باتیں کریں یا کٹھین ہوگا کیونکہ شاید نیراشا وادی باتیں کرنا آپ کی عادت بن چکی ہے اس نکراتم کے عادت پر آپ کو نیانترل کرنا ہوگا چاہے اس کے لئے آپ اکشا شکتی کا پریوک کرنا پڑے دو چوبیس گھنڈے تک آشا وادی طریقے سے بولنے کے بعد ایک سبتہ تک اسی پریوک کو کرتے رہیں ایک سبتہ بعد آپ کو اس بات کی چھوٹ دی جاتی ہے کہ آپ یہ اتھارت وادی طریقے سے ایک دو دن بول سکتے ہیں اب آپ پائیں گے کہ اتھارت وادی سے آپ کا مطلب ایک سبتہ پہلے دراصل نراشہ وادی تھا پرنتو اب آپ کے لئے اتھارت وادی کا پوری طرح الگ عرض ہوگا یہ سکرات مک نظریہ کی شروعات ہے جب ادھکانش لوگ کہتے ہیں یہ اتھارت وادی ہو رہی ہیں تو وہ خود کو دھوکہ پوشک سوست ویچاروں کا آہار دینا چاہیے اس کے لئے آپ آج ہی اپنے سوچنے کے طریقے کو نقراتمک سے سکراتمک میں بدل دیں نیو ٹیشٹامنٹ شروع سے پڑھنا آرم کریں اور اس میں آستہ کے بارے میں لکھے ہوئے ہر واقع کو انڈرلائن کریں اسے کرنا جاری رکھیں جب تک کہ آپ چاروں پستک ماتھیو مارک لیوک اور جان کے اس طرح کے ہر واقع کو انڈرلائن نہ کر دیں خاص طور پر مارک پہ ان پنگتیوں کا ادھار ہیں جنہیں آپ کو انڈرلائن کرنا ہے اور اپنی چیتنا میں گہرائی سے بٹھانا ہے چار اس کے بعد نیو تیسٹیمنٹ کے جن واقعوں کو آپ نے انڈرلائن کیا انہیں یاد کرنا شروع کر دیں ایک دن میں ایک واقع شروع کریں اور تب تک کریں جب تک آپ پوری سوچی یاد نہ ہو جائے اس میں سمیں لگے گا پرندو یاد رکھیں آپ جتنا سمیں لگائیں آپ نے نکراتمک چن تک بننے میں اس سے بہت ادھک سمیں لگایا ہے اپنے نکراتمک پیٹرن کو بدلنے میں آپ کو سمیں بھی دینا ہوگا اور پریاس بھی کرنے ہوں پانچ اپنے دوستوں کی سوچی بنائیں تاکہ آپ یہ نردھارت کر سکیں کہ ان میں سب سے سکراتمک چن تک کون ہے اور جان بھوش کر اس کے ساتھ بنے رہنے کے اوسر کھو جائیں اپنے نکراتمک متروں کا ساتھ پوری طرح نہ چھوڑیں پرند کچھ سمیں تک اپنے سکراتمک دوستوں کے قریب رہیں جب تک آپ پوری طرح ان کے رنگوں میں نہ رنگ جائیں اس کے بعد آپ اپنے نکراتمک دوستوں وادی وچار رکھیں ساتھ کافی سمیں تک پرارتنا کریں اور ہمیشہ اپنی پرارتنا کو دھنیوات کے روپ میں دیں یہ مانتے ہوئے کہ ایشور آپ کو مہان اور عدبت چیزیں دے رہا ہے کیونکہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ نشت روپ سے ایسا کرے گا ایشور آپ کو آپ کے وشوات سے بڑا عشیر واد نہیں دے گا وہ آپ کو مہان چیزیں دینا چاہتا ہے پر انتوہ بھی اتنا ہی دے پائے گا جتنا پرابط کرنے کی آپ میں آست تھا ہے یعنی کی اسی انپات میں ہوگی آپ کو اتنا ہی ملے گا میتھیو 9 29 بہتر اور ادھک سفل جیون کا رہہ سے پرانے مرد اور اسوست وچاروں کو باہر نکال فیکنا ہے ان کے اسطان پر نئے جیونت اور پربل آستہ کے وچار اندر لے آئیں آپ اس بات کو مان لیں چپٹر فورٹین سہج ارجہ کے لئے ریلیکس رہیں امریکہ میں ہر رات ساٹھ لاکھ نید کی گولیوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ امریکی لوگ سو سکیں یہ آشر جنگ تک تھے مجھے کئی سال پہلے ایک عوصد نرماتہ نے اس ادیوک کے سم ملل میں بتایا تھا جہاں میں بھانسر دے رہا تھا حالانکہ مجھے اس پر وشواس نہیں ہوا پرند بعد میں مجھے اس وشاہ کے وشش حقیوں نے بتایا کہ دراصل یہ آخرہ واسطہ بکتہ سے کم تھا دراصل ایک وشوہ سنی سروت نے مجھے بتایا کہ امریکہ کے لوگ ایک کروڑ بیس لاکھ نید کی گولیاں ہر روز لے رہے ہیں آج ہر بھی حیران کرنے والا ہے ایک بڑی دوہ نیرمات کمپنی کے انصار ستر خرب گولیاں ورش بھر میں بک رہی ہیں یعنی ہر رات 1.9 کروڑ گولیاں کتنے دکھ کی بات ہے نید تو پرکرطی کا وردان ہے تاکہ ہم ترو تازہ ہو سکیں اپنی تھکان دور کر تناؤگرست ہیں کہ ایک پادری ہونے کے ناتے جسے اس وش میں جانش کرنے کے پرچور آوسر ہیں میں یہ ریپورٹ کروں گا کہ امریکی لوگ اتنے نروس اور تناؤگرست ہیں کہ آپ اپنے پروچن سے انہیں سلا دیں کئی سال سے میں چرچ میں کسی کو سوتے نہیں دیکھا اور یہ درد کیا آپ کو اس سال اتنے سردد ہو چکے ہیں اس عدھکاری نے یہ نہیں بتائے کہ وہ اس آنکھرے پر کیسے پہنچا پرنتو ہماری چرچہ کے کچھ سمیں بعد ہی مجھے ایک ریپورٹ دکھی کی پچھلے سال عوصد ہی ودیوگ نے 11 ملین پونڈ ایسپرین بیچی شاید اس یوک کو ایسپرین یوک کہنا ٹھیک ہوگا جیسا ایک لے خق نے سجھایا ہے ایک عدھکاری ستر کے انسار امریکہ کے اسپتال کا ہر دوسرا بیستر ایسے مریض سے بھرا ہوا ہے جو کسی ایکسی ایکسی یا وائرس یا شاریر گربڑی کی کارن 77% روگی ایسے تھے جو منو دہہک روگوں سے گرس تھے یعنی ان کی شاریر بیماری کافی حد تک ان کی آسوست مانسی کا پریڈام تھی ایک اور کلنک نے السر کے بہت سے مریضوں کا دھین کیا اور یہ بتائے کہ ان میں سے آدھے شاریر کارن سے نہیں بلکی مانسی کارنوں سے روگی تھے یعنی یہ مریض یا زیادہ چنتہ کرتے تھے یا زیادہ نفرت کرتے تھے یا ان میں سے اپراد بہت زیادہ تھا یا پھر وہ تناؤ کے شکار تھے ایک ان کلنک کے ڈاکٹر نے یہ ویچار پرست کیا کہ اس کی رائے میں اصالہرن ویگیانک ویقاس کے باوجود ڈاکٹر اب صرف ویگیان کی مدد سے اپنے مریضوں کی پچاس سے بھی کم پرتشت بیماریاں ٹھیک کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کئی معاملوں میں مریض اپنے شریر میں مستشک کے بیمار ویچار بھیج رہے ہیں ان بیمار ویچاروں میں سب سے عیسائی دھرم کو بھی ویگیان کی روپ میں لیا جا سکتا ہے یہ ایک فلوسفی ہے دھرم شاسر کا سسٹم ہے رہ سوات کا سسٹم ہے اور پوجہ کا سسٹم ہے یہ نیتکس سہیتاؤں میں کام کرتا ہے پرنتو عیسائی دھرم میں ویگیان کے لکشن بھی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی پستک پر آدھارت ہے جس میں مانو سو بھاؤ کو سمجھ نے اور اس کا اپچار کرنے کے فارمولے اور تقنیقوں کا سسٹم بھی دیا گیا ہے یہ نیم اتنے سٹیق ہیں اور ان کا اتنی ادھک بار پرمان مل چکا ہے کہ جب سمجھ وشواس اور عبیہاس کی اجت ملتی ہیں تو اس دھرم کو ایک نشت ویجیان کی طرح لیا جا سکتا ہے جب کوئی وقت ہمارے کلنک میں آتا ہے تو پہلا پرامر درش پرامر داتا شاید ایک منو وشلشک ہوتا ہے جو دیالوت پور اور سعودھانی بھرے انداز میں سمجھ سے اگیاد دھیم کرتا ہے اور مریض کو بتاتا ہے کہ جو کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے یہ جاننا بہت ہی مہد پور تتھ ہیں ادھارڑ کے لیے آپ کو جیون بھر ہین بھاؤنا کیوں ہو رہی ہے یا آپ جیون بھر ڈر سے کیوں پیڑید رہے یا اپنے ویدویش کو اپنے اندر یا آپ مرکتا پور کام کیوں کرتے ہیں یا گلت بات کیوں کہتے ہیں آپ کے مانوی اصابہ کی یہ باتیں بے وجہ یا اپنے آپ نہیں ہوتی آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارن ہوتا ہے اور آپ کے جیون انبھوں میں وہ دن بہت مہت پور ہوتا ہے جب آپ کو اس کارن کا پتا چلا آدم گیان آدم صدھار آدم گیان آدم صدھار کے شروعات ہیں آدم گیان کی پرگریہ کے بعد منو وشلشک مریض کو پادری کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ جو کرنا چاہیے بے کیسے کرنا چاہیے پادری اس پرکرن میں ویجیان اور سنی اوجت روپ سے پرارتنا آست اور پریم کی چکستہ پدتیوں کا پریوک کرتا ہے منو وشلشک اور پادری اپنے گیان کو اکٹھے کر لیتے ہیں اور اپنی چکستہ پدتیوں کو ملا لیتے ہیں تب اس کا پریڈام یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو نیا جیون اور سکھ ملتا ہے پادری منو وشلشک ہونے کی کوشش نہیں کرتا نہ منو وشلشک پادری بننے کا کوئی پریاس کرتا ہے ہر ایک اپنا کام کرتا ہے پرن تو ہمیشہ ایک دوسرے کے سہیوگ میں اس طریقے میں جس عیسائی دھرم کا پریوک کیا جاتا ہم عیسی مسی کی سکھ شاہ کے بیوہاری کھونے اور جیون میں عمل کی جانے میں پور وشواس کرتے ہیں ہم سچ مچ عیسی مسی کی مدد سے سارے کام کر سکتے ہیں جب ہم بائبل کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ اپنے آشر وعدے کو سچ مچ پورا کرتی سدھوتی ہے جو آنکھ سے دیکھی نہیں گئی جو کانوں سے سنی نہیں گئی نہ ہی جو منوسی کے دل میں سوچ گئی ہے ویوست ایشور نے ان لوگوں کے لئے تیار رکھی ہیں جو ان سے پریم کرتے ہیں پورن شیر شیر شک سے ایک لیخ پرکوشت کیا اور اس کا ماننا ہے یہ معنی پتری کا مانسک اور شاری سواست کا پرامرش داتا ہونے کا دعوی نہیں کرتی ہے بلکہ اس سمسیہ کو توڑنے کا پریاز کر رہی ہے جو کینیڈا میں ہر ویس ویکتی کو پریشان کر رہی ہم ہر دن بھر بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں دیر تک کام کرتے ہیں اور اس طرح ہم پور جیون کا آنند نہیں لے پاتے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کارلائیل نے پریشتیوں کا آتما کی شانت ویجے کے بارے میں کہا تھا جب ایک پریشت بینکنگ سنستہ اپنے یہ سمجھ ہے کہ اس استhti کے بارے میں کچھ کیا جانا چاہیے سینٹ پیٹرس بگ فلوریڈا میں میں نے سڑک پر ایک مشین دیکھی جس پر لکھا تھا آپ کا blood pressure کیا ہے آپ اس کے چھےد میں سکھکہ ڈال کر بری خبر سن سکتے ہیں اگر کسی دیش میں ایسی ضرورت پڑ جائے کہ کافی کی مشین کی طرح blood pressure کی مشین سڑکوں پر آ جائیں جس میں سکھ ڈال کر blood pressure دیکھا جائے تو یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ بہت سارے لوگ اس بیماری کے شکار ہوں گے تناؤ کم کرنے کا ایک طریقہ ہر کام کو اتمنان سے کھلاڑی کو اپنی ٹیم میں نہیں لیں گے چاہے وہ کتنی ہی اچھی طرح سے ہٹ یا فیل یا رن کر سکتا ہو سفل بگ لیگ بیس بول کھلاڑی بننے کے لیے آپ کے ہر ایکشن اور نشیط روپ سے آپ کے مستشک میں سہج شکتی کا پرواہ ہونا چاہیے گیند کو ہٹ کرنے کا سب سے پرباوی طریقہ سہجتہ سے ہٹ کرنا ہے جہاں ساری مانسپیشیاں لچیلی ہوں اور سمنویت شکتی میں کام کر رہی ہوں گیند کی دھجیاں اڑھانے کی کوشش کریں آپ یا تو اسے ٹھیک سے نہیں مار پائیں گے یا گولف بیس اور ہر کھیل کے بارے میں صحیح ہے کئی سال پہلے ورل سریز کے ایک گیم میں بیس بال کے مہان ہیرو ٹائی کاب نے چار ہوم رن ہٹ کی جو ایک ایسا ریکارڈ ہے جسے آج تک توڑا نہیں گیا ہے ٹائی کاب نے جس بیٹ سے اسد حرن کام کیا تھا اس بیٹ کو نے میرے ایک دوست کو تحفے میں دے دیا مجھے اس بلے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی عنومتی دی گئی جسے میں نے کافی شردہ سے لیا گیم کی بھاؤنا کے انروپ میں نے اپنے پوج کو اس طرح گسپشت ہے کہ تم زیادہ کی کوشش کر رہے ہو تم میدان میں زیادہ سمیں نہیں ٹھک سکتے ٹائی کوب کو دیکھنا بہت سندر انبھو تھا آدمی اور بللہ ایک ہو جاتے تھے یہ لعب دھتہ کا ادھیان تھا اور درشکوں کو اس بات پر آشری ہوتا تھا کہ وہ کتنی ہر کام کو کشلتہ سے اور جلدی کرتا ہے پر جلدباجی میں نہیں کرتا اس کے چہرے پر وہ تناؤ یا پریشانی نظر نہیں آتی جو ان لوگوں کے چہرے پر اسپش روپ سے دکھ جاتی ہے جن سے یا تو ان کا سمج یا کام نہیں سمل رہا ہے میں نے اس سے اس کی سہج شکتی کے رہس کے بارے میں پوچھا وہ مسکر آیا اور اس نے جواب دیا ارے نہیں اس میں رہس جیسی کوئی بات نہیں میں تو صرف اپنے آپ کو عیشور کے لئے میں لانے کی کوشش کرتا ہوں بس اتنا ہی ہر صبح ناشتے کے بعد اس نے اسپشت کیا میری پتنی اور میں شانتی کیلئے لیونگ روم میں جاتے ہم میں سے ایک پرنا دائق سامگری زور سے پڑھتا تاکہ سادھنا کا موڑ بن سکے یا ایک قویتہ ہو سکتی ہے یا کسی پستک کے کچھ پیرا گراف اس کے بعد ہم لوگ چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے موڑ ٹوٹ جائیں گے اس کے پرڈام صورت مجھے ہمیشہ یہ انبوہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اپنی ضرور سے ادھک ارجہ ہے اور آوش شکتہ سے ادھک شکتی ہے اس کاری کشل ویکتی کا یہ کہنا تھا جو سہج شکتی پردرشت کرتا تھا فروری کی ایک صبح میں فلوریڈا کے ایک ہوتل کے وارانڈے سے تیجی میں جا رہا تھا میرے ساتھ میں ڈاک تھی جو ابھی نیو یارک کے آفیس سے آئی تھی محمد دھجارے کی چھوٹیوں کو منانے کے لئے فلوریڈا آیا تھا پردو میں صبح آنشک روپ سے اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے جلدی سے دیکھا دیکھا اور روکا اور اپنے دھیمے اور سکھت دکشنی لہجے میں کہا ڈاکٹر آپ اتنی جلدی میں کہاں بھاگے جا رہے ہیں فلوریڈا کے سورج میں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ یہاں آئیے اور ان آرام کرسیوں پر بیٹھئے اور ایک مہان کلا کا بھیاس کرنے میں میری مدد کیجئے آشیر سے میں نے پوچھا ایک مہان کلا 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 کیسے کیسے ہاں اس نے جواب دیا ایک ایسی کلا جسے لوگ بھولتے جا رہے ہیں بہت پوچھا یہ کبھی جلدی میں نہیں رہتا یہ کبھی رومانچت نہیں ہوتا یہ دھیمے دھیمے بس کام کرتا ہے اور کوئی ہلہ نہیں مچاتا یہ کوئی بزر نہیں بجاتا کسی ٹیلی فون کا جواب نہیں دیتا کوئی گھنٹی نہیں بجاتا یہ صرف چمکتا رہتا ہے اور سورج ایک شڑ میں ہی اتنا کام کر جاتا ہے جو آپ اور میں زندگی بھر میں نہیں کر سکتے جلدہ سوچئے کہ یہ کیا کرتا ہے اس کی وجہ سے فول کھلتے ہیں پیڑ بڑے ہوتے ہیں دھرتی گرم ہوتی فل اور سبجیاں بڑھتے ہیں اور فصل پکتی ہیں یہ پانی کو اوپر اٹھاتا ہے تاکہ واپس دھرتی پر گر سکے اور یہ آپ کو شانتی کا احساس دلاتا ہے میں نے پایا ہے کہ جب میں سورج میں بیٹھتا ہوں اور سورج کو اپنے اوپر پڑھنے دیتا ہوں تو یہ اپنی کرنوں کو میرے اندر بھر دیتا ہے جس سے مجھے ارجا ملتی ہے یعنی کی جب بھی مجھے سمجھ ملتا ہے میں سورج کی روشنی میں بیٹھ جاتا ہوں اس لئے اپنی ڈاک کو کسی کون میں پڑک دو اس نے کہا اور میرے پاس یہاں آکر بیٹھو میں ایسا کیا اور جب آخر کار میں اپنے کمرے میں گیا اور اپنی ڈاک پر کام کیا بیٹھنا آلت سے نہیں ہوتا دراصل یہ شکتی کو نوین کرنے کا سر اس طریقہ ہوتا ہے یہ پربل ارجہ اتپن کرتا ہے اس طرح کی ارجہ کو آپ شکتی دیتی ہے رہس یہ ہے کہ آپ کا مستش شاند ہو جلدوازی کی ہڑڑی کی پرگریاؤں سے بچا جائے اور شاند چندن کا بیہاس کیا جائے کلا کا رہس ہے گتی کو دھیمہ کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو ارجہ کے کشل سینچین کے آدھار پر نبھانا یہ حسلہ اوچیت ہے کہ ایک یا دو کام میں آنے والی یوجنائے بنائی جائیں جن کے اپیوگ دورہ آپ آرام دے اور سہج شکتی کے ابحاس میں وشش بن سکیں اس طرح کی سر اجناؤ میں سے ایک کس جاؤ مجھے کپٹین ایڈی ریکن بیکر نے دیا تھا وہ ایک بہت ویست ویکت ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح سے نبھاتے ہیں جس شکتی کے سنچے کا آبحاس ہوتا ہے میں ان کے رہا سے ایک تا تو سنیوگ وشی کھوج لیا تھا میں ایک بار کیپٹین ایڈی ریکن بیکر کے ساتھ ٹیلی ویزن پروگرام کی فلم بنوا رہا تھا ہمیں آش واس دیا گیا تھا کہ کام جلدی ہی نپٹ جائے گا اور ان کے پاس اتنا سمیں کھالی بچا رہے کی وہ اپنے روزمرہ کے باقی معاملوں کو نپٹا سکیں گے بہرحال ریکارڈنگ میں ضرور سے زیادہ سمیں لگ گیا میں نے دیکھا کہ کیپٹین ریکن بیکر اس باس سے ذرا سے بھی وچھلت نہیں ہوئے وہ ادھر سے ادھر نہیں ٹیل رہے تھے یا چنطیت ہو کر اپنے آفیس میں دھر دھر فون نہیں کر رہے تھے اس کے بجائے انہوں نے استھیتی کو شانتی سے لیا سٹوڈیو میں دو پرانی آرام کرسیاں تھی جنہیں وہاں پر دوسری لوگوں کے لئے رکھا گیا تھا وہ ایک آرام کرسی میں بہت آرام بھرے انداز میں بیٹھ گئے میں ہمیشہ سے ایڈی ریکن بیکر کا بڑا پرشن سک رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کتنے ویست ہیں میں نے کہا اور مجھے حیرانی ہو رہی کہ آپ اتنی شانتی اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تک میرا سوال ہمیں بہت وچلت تھا کیونکہ مجھے پالن کرتا ہوں اتمنان سے رہنے سے فائدہ ہوتا ہے اور میرے پاس یہاں آرام سے بیٹھ ہو میں نے دوسری آرام کرسی کو کھینچا اور خود شانتی سے بیٹھ گیا پھر میں نے کہا اے یہ بہت ہی پہلی بات یہ ہے شریر کو پوری طرح سے ڈھیلا چھوڑ دیں دن میں کئی بار اس کا بھیاس کریں اپنے شریر کی ہر مانس پیشی کو ڈھیلا چھوڑ دیں اپنے آپ کو ایک جیلی فش مانیں اور اپنے شریر کو پوری طرح سے ڈھیلا چھوڑ دیں آلو کے بڑے بر لیب بیک کی مانس کلپ نہ کریں پھر مانس گروپ سے اس بیک کو کٹ نے اور آلو وں کو باہر نکال نے کی عنومت دینے کی کلپ نہ کریں اپنے آپ کو اس بیک کی تر مان خالی بر لیب سے ادھ ڈھیلا کیا ہو سکتا ہے اس فامولے کا دوسرا تتو ہے مستش کو خالی کرنا دن میں کئی بار اپنے مستش سے سارے دویس نراش آکن ٹھاکود اور تناؤ کو خالی کرتے رہیں جب تک آپ نیمیت روپ سے اور اکثر اپنے مستش کو خالی نہیں کرتے یہ دکھت ویچار وہاں پر اکٹھے ہوتے رہیں جب تک ایک بڑا ویس خورت ہونے کی استثیت نہ بن جائے ان سب تتھے وں کو مستش سے خالی کرتے رہیں کیونکہ یہ آرام دہ شکتی کے پرواہ ہمیں بادھا ڈالتے ہیں تیسری بات ادھیاتمک آپ کو شانتی سے بھر دے گا ان تین بندوں کے کارکرم نے مجھے بہت پرابابیت کیا اور میں کچھ مہینوں سن کا بھیاس کر رہا ہوں نیو یو 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 میتو ڈاکٹر زیڈ ٹیلر بارکور ویڈز نے بھی میں سے بھی میں ریلیکس رہنے کی ترکیب کے بارے میں بہت کچھ سیکھا جب ان پر کام کا بہت دباؤ ہوتا تھا یعنی جب ان کا آفس مریضوں سے بھرا ہوتا تھا اور ٹیلی فون کی گھنٹی لگاتار بچتی رہتی تھی تو وہ اچانک کام بند کر دیتے تھے اور اپنی میز پر سر رکھ دیتے تھے اور عیشور سے سوہ بھاوک اور سممان پور وقت چرچہ کرتے تھے مجھے ان کی پراتھنا کی شیلی پسند آئی وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ پراتھنا کچھ اس طرح کی ہوتی تھی اے عیشور میں اپنے آپ کو ادھک شکتی سے دھکیل رہا ہوں میں تناؤں میں ہوں میں لوگوں کو شانت رہنے اور آرام سے کام کرنے کی صلاح دیتا ہوں اس لئے مجھے بھی اس کا بحاظ کرنا چاہیے آپ مجھے شانت دیں شکت دیں اور میری نروس ارجہ کو سنچت کریں تاکہ میں ان لوگوں کی مدد کر سکوں جو مجھے جو مجھ سے مدد لینے آئے ہیں پھر وہ ایک یا دو منٹ چپ کھڑے ہوتے تھے اس کے بعد عیشور کو دھنیواد دیتے تھے اور پھر اتمنان سے اپنے کام میں پوری شکت سے جھٹ جاتے تھے کئی سیٹ میں ڈھیلا چھوٹ دیتے تھے آرام سے آنکھیں بند کر لیتے تھے اور سر پیچھے ٹکا لیتے تھے اور کئی بار تو وہ سو بھی گئے پھر کہتے ہیں کہ سونے کے بارے میں چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ جب ٹریفک چالو ہو جاتا تھا تو پیچھے کہ کار والے اپنے تیز ہورنس ان کی نیت کھول دیتے تھے ٹریفک کے بیچ میں پوری طرح آرام کا یہ دور شاید ایک یا دو منٹ ہی چل پاتا ہوگا پر ان تو اس میں ان کی ارجہ کو نیا کرنے کی شکت ہوتی تھی یہ آشر جنک ہے کہ دن میں کتنے منٹ کا پریوک آپ آرام کرنے کی لئے کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ جہاں بھی ہو اگر ان چھڑوں میں آپ جان بوش کر عیشور کی شکت کو بھی حاصل کریں تو آپ پریابت آرام حاصل بیٹھتے تھے شاید وہ ایک یا دو بھجن پڑھتے تھے اور ایسا کرنے سے انہیں آرام مل جاتا تھا اور ان کی ارجہ نہیں ہو جاتی تھی ڈیل کارنگی تناؤ کی حوصہ میں اپنے آفیس کے پاس والے چرچ میں جا کر پندرہ منٹ تک پرارتنا پور سادھنا کیا ترکتہ کا بھی پتا چلتا ہے تاکہ تناؤ نیانترڑ کی سیما سے ادھیک وکس نہ ہو جائے ایک رات واشنگ گٹن سے نیو ریاض کریں گے حالانکہ وہ لوگ ان کے جلے میں کم سنخیہ میں ہیں پرانتو پھر بھی وہ ان کا سامنا کرنے جا رہے ہیں وہ امریکی ناغرک ہیں اور میں ان کا پرتیندھی ہوں اگر وہ مجھ سے ملنا چاہیں تو انہیں مجھ سے ملنے کا عدھکار ہیں آپ اس بارے میں جیزا چندت مہتوپورتہ مہتوپورتہ تھی سیکھا سنسد سزد نے آگے کہا کہ آپ ہر ستھتی میں ریلیکس رہیں شاند رہیں دوستان اور رویہ رکھیں آستہ رکھیں اور اپنا سر اس پر درشن کریں اگر آپ ایسا کریں تو عام طور پر آپ کی سفلتہ تہہ ہے مجھے اس بارے میں کوئی سندیح نہیں ہے کہ یہ سنسد سزد سے بینہ تناؤ کے رہتا ہوگا اور کام کرتا ہوگا اور اس سے بھی ادھک یہ ہے کہ اپنے لکشیوں کو سفلتہ پورو پرابت کرتا ہوگا جب ہم پالنگ نیو یارک میں میرے فارم پر کچھ کانسٹرکشن کا کام کر رہتے تو میرے ایک کاریگر کو بیلچا چلاتے ہوئے دیکھا ویریت کے دھیر پر بیلچا چلا رہا تھا یہ ایک سندر درش تھا کمر تک ننگ بدن اس کا پتلہ اور مان سپیش شریر سٹیک اور سمنوی طریقے سے کام کر رہا تھا بیلچا پوری لے سے اٹھتا اور گرتا تھا دھیر میں بیلچے کو دھکیلتا اور اپنے شریر کو اس پر ٹکاتا اور ریت میں اسے گہرائی میں دھکیلتا پھر ایک صاف اور مقت سونگ سے یہ اوپر آتا اور ریت بینا لے ٹوٹے صحیح جگہ پہنچ جاتی ایک بار پھر بیلچا ریت میں جاتا ایک بار پھر وہ اپنا شریر اسے ٹکاتا اور ایک بار بیلچا آرک بناتے ہوئے آسانی سے اٹھ جاتا تھا مجھے آشری نہیں ہوا جب فورمین نے مجھے بتایا کہ اسے ہوئے اپنے ساروسریشت کاریگروں میں سے ایک مانتا ہے فورمین نے بتایا کہ وہ ایک اچھے صوبہوں کا سکھی اور مجھے دار وقتی ہے جس کے ساتھ کام کرنا سکھد انبھو ہے وہ ایک ریلیکسڈ وقتی تھا جس نے آسانی سے سفلتہ حاصل کرنے کی کلہ میں وششگتہ حاصل کر لی تھی اتمنان پونر رچنا کا نب پریڑام ہے اور پونر رچنا کی پرکریا نرنتر ہونی چاہیے انسان کو شکتی کے اس نرنتر پرواح سے جڑے رہنا چاہیے جو عیشور سے پراتھ ہوتی ہے اور اسے دوبارہ عیشور کے پاس نوینی کرن کے لیے بھیجنا چاہیے جب کوئی اس ستت پونر رچنات مک پرکریا کی لہے میں جیتا ہے تو وہ آرام کرنے اور آسانی سے سفلتہ حاصل کرنے کی کلہ کو سیکھ لیتا ہے اب اس کلہ میں نیپڑ کیسے ہوا جائے یہاں دس نیم بتائے گئے ہیں جن کے دوبارہ آپ اپنے کٹھن کام کو آسان کام میں بدل سکتے ہیں ان آزمائے ہوئے طریقوں کا پریوک کریں اور کٹھن کام کو آسان بنا لیں یہ طریقیں آرام کرنے اور سہج شکت دینے میں آپ کی مدد کریں گے ایک اپنے آپ کو ایٹلس نہ مانیں جس کے کندھوں پر ساری دنیا کا بوجھ لدہ ہوا ہے زیادہ تناؤ نہ پالیں اپنے آپ کو زیادہ گمبیرتہ سے نہ لیں دو اپنے کام کو پسند کرنے کا پکہ ارادہ کر لیں تب آپ کے لئے ایک کام ہمالی کی بجائے آنت بن جائے گا شاید آپ کو اپنا کام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو بدلنے اور آپ کا کام بھی آپ کو اچھا لگنے لگے گا تین اپنے کام کی یوجنہ بنائیں یوجنہ کے حساب سے کام کریں یوجنہ کے آبھاؤں کے کارن ہی یہ بھونہ اتپن ہوتی ہے کہ ہم پر کام کا بہت بوجھ ہے چار اپنے سارے کاموں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ایک ایک کر کے کام کریں بائی بلکہ بدھیمتہ پور سلاح مانے میں یہ کام کروں گا میں یہ ایک کام کروں گا پانچ صحیح مانسک رویہ رکھیں یاد رکھیں کہ آپ کا مشکل یاد رکھیں کہ آپ کا کام مشکل ہے یا کٹھین یہ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر آپ اسے مشکل سمجھیں گے تو یہ مشکل ہوگا اور اگر آپ اسے آسان سمجھیں گے تو یہ آپ کو آسان لگے گا چھے اپنے کام میں کشل بنیں گیان کی شکتی ہے صحیح طریقے سے کام کرنا ہمیشہ زیادہ آسان ہوتا ہے سات ریلیکسڈ رہنے کا بھیاس کریں اتمنان سے کیا گیا کام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے زیادہ پریاس نہ کریں تناؤں میں نہ آئیں ہر چیز کو اتمنان سے لیں آٹھ اپنے آپ کو اس طرح سے انشاست کریں کہ جو کام آپ آج کر سکتے ہیں اسے کل پر نہ ٹالیں پینڈنگ کام اکٹھا ہونے پر آپ کو اپنا کام زیادہ مشکل لگنے لگتا ہے اپنے کام کو یوجنا یا شیڈیول کے حساب سے کریں نو اپنے کام کے بارے میں پراتھنا کریں ایسا کرنے سے آپ ریلیکس بھی ہوں گے اور آپ کی کاری کو شلطہ بھی بڑھے گی دس آدھرش یا پارٹنر کا سہارا لیں یہ آشری جنک ہے کی وہاں آپ کے بوجھ کو کتنا کم کر دیتا ہے ایشور ہر جگہ ہے وہاں آپ کے آفیس، فیکٹری، سٹور یا کچن میں بھی موجود ہے چیپٹر فیفٹین لوگ پر یہ کیسے بنے ہمیں ہم مان لینا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں آپ کسی کے موہ سے یہ سن سکتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں یا نہیں پر انتو جب کوئی ایسا کہتا ہے تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں دراصل سچ نہیں بول رہا ہے منو ویگیانک ویلیم جیمز نے کہا ہے مانو سو بھاؤ کی گہنتم آکانگشہ ہے سراہے جانے کی اچھا پسند کیے جانے کی آکانگشہ دوسروں کا سممان حاصل کرنے کی اچھا لوگوں دوارہ چاہے جانے کی اچھا ہم سب کی مول بہت اچھا ہے ہائی سکول کے ودیارتیوں سے ایک سوریو میں یہ سوال پوچھا گیا آپ لوگوں کی سب سے پرول اچھا کیا ہے ادھکانش ودیارتیوں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ پر یہ بننا چاہتے تھے یہی ویسک اور ادھک عمرے کے لوگ بھی چاہتے ہیں اس میں کوئی سندہ نہیں ہے کہ ہر ویکتی یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسے پسند کریں اس کا سممان کریں اور اسے سنہہ دیں لوگ پریعتا کی کلا میں نپڑ ہونے کے لیے کلاہین بنیں اگر آپ جان بوش کر لوگ پریعتا کا پیچھا کریں گے تو اس بات کی سمبھاؤنا پربل ہے کہ آپ اسے حاصل نہیں کر پائیں گے پرنتو اس طرح کے درلہ بیوکتی بن جائیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس میں نشت روپ سے کچھ بات تو ہے اور آپ وشواس کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں ہیں اور آپ صحیح راہ پر جا رہے ہیں بہرحال میں آپ کو چیتاؤں نہیں دے دوں کی لوگ پریعتا کی آپ کی اپ لبدیوں کے بہوجود ہر کوئی آپ کو پسند نہیں کرے گا مانویے صحبہوں میں ایک عجیب سا پینچ ہوتا ہے جس کے دوارہ کچھ لوگ بس یوں ہی آپ کو پسند نہیں کریں گے جیسا آکسفورڈ کی دیوار پر چار پنگتیوں میں بتایا گیا ہے میں آپ کو پسند نہیں کرتا ڈاکٹر فیل اس کا کارن میں آپ کو نہیں بتا سکتا پر ان تم اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتا ڈاکٹر فیل یہ قویتہ بہت سکش بھاو لیے ہوئے ہیں لیکھ اکڈاکٹر فیل کو پسند نہیں کرتا وہ اس کا کارن نہیں جانتا پر ان تمہیں بس اتنا جانتا ہے کہ وہ انہیں پسند نہیں کرتا اس بات کی کافی سنبھاؤنا ہے کی یہ ناپسندگی آتار کی کھو کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر فیل ایک بہت اچھے انسان تھے شاید اگر لیکھک انہیں زیادہ اچھی طرح سے جان لیتا تو اس نے انہیں پسند کیا ہوتا پرندو بیچارے ڈاکٹر فیل ان پنکتیوں کے لیکھک کی نظروں میں کبھی لوگ پوریے نہیں بن پائے ایسا صرف تالمیل کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ عجیب ستنطر جس کے دورہ ہم کنی خاص لوگوں کے ساتھ کلک کر جاتے ہیں یا کلک نہیں کر پاتے بائبل بھی مانویے صوبہاؤ کے اس دکھت تتھے کو جانتی ہے کیونکہ یہ کہتی ہے اگر سنبھہ ہو تو جتنا آپ کے ورش میں ہو سب کے ساتھ شانتی سے رہو رومنس ٹویلو ایٹین بائبل بہت اتھارت وادی پستک ہے اور یہ جانتی ہے کہ انسانوں میں کتنی اسیم سنبھاؤن آئیں اور آپ اوڑت آئیں ہیں بائبل نے اپنے ششیوں کو سلاح دی ہے کہ اگر وہ کسی گاؤں میں جائیں اور اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ سوہارد استحابت کرنے کے سروسلشت پریاسوں کے بعد بھی ایسا نہ کر پائیں تو وہ اس گاؤں کی دھول تک کو اپنے پیروں سے جھاڑ دیں اور جو بھی آپ کو پسند نہ کرے اس شہر سے نکلنے کے بعد آپ اپنے پیروں کی دھول تک جھاڑ کر پرتیق آتمک روپ سے انہیں اپنے دماغ سے نکال دیں لیوک نائن فائیب اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ ان کی ناپسندگی کو سویں کو گمبیرتا سے پرواہت نہ کرنے دیں یوں کہ آپ ہر کسی کے ساتھ پوری طرح لوگ پر یہ نہیں ہو سکتے بہرحال ایسے کئی فارمولے اور تک طریقے ہیں جن کا نشتہ سے پالن کرنے پر آپ ایسے انسان بن سکتے ہیں جسے دوسری لوگ پسند کریں گے چاہے آپ صوبہاو سے کٹھن ویکتی ہوں یا سنکوچی اور دبو صوبہاو کے ہوں یا آساماجی ہوں پھر بھی آپ سنتوش جنک ویکتیگر سمبندوں کا آنند لے سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنا سکتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ صحیح صوبہاوی کا اور سکھت سمبند کا آنند لیتا ہے میں بتا نہیں سکتا یہ حویشہ کتنا مہتپور ہے ہمیں اس میں پارنگت ہونے کیلئے سمجھ دینا چاہیے اور پریاس کرنا چاہیے کیونکہ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے تب تک آپ پوری طرح سکھی یا سفل نہیں ہو پائیں گے اس شیطر میں آپ کی آسفلتہ آپ کو منو ویگیانک روپ سے پرباوت کرے گی لوگ پریتہ ہمارے یوگوں کو سنتوش کرنے سے ادھک مہتو کی چیز ہے یہ جیون میں آپ کی سفلتہ کے لئے بھی آوشک ہے اور صوبہاوی کا تھا سنتوش جنک ویکتیگر سمبند تو اور بھی ادھک مہتو پور ہیں انسان کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات سے ہوتی ہے کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا یا کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے جس انسان کو جتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے یا جس کی لوگوں کو جتنا زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ انسان اتنا ہی پریپور انسان بن جاتا ہے اکیلا ویکتی یا ایک آکی ویکتی یا سب سے کٹا ہوا انسان اتنا دکھ اٹھاتا ہے جسے بیان کرنا مشکل ہے آتم رکشہ میں وہ اپنے آپ میں دوق جاتے ہیں ان کے اندرونی انتر مکھی صوبہاؤ کی وجہ سے ان کا سامان ویکاس نہیں ہو پاتا جو بہر مکھی اور دوسروں کی طرف ان مکھ ویکتی انبھو کرتا ہے جب ویکتی تو اپنے کھول سے باہر نہیں نکلتا تا تھا کسی اور کے لیے ملیوان نہیں بنتا تو یہ بیمار پڑ سکتا ہے اور مر سکتا ہے نہ چاہے جانے یا ضرورت نہ ہونے کی سمبھاؤنا سے کنٹھا بڑاپہ اور بیماری بھی تیجی سے آتی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بیکار ہیں کسی کو آپ کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو نہیں چاہتا تو آپ کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یہ نہ صرف جینے کا نراشہ جنگ طریقہ ہے بلکہ یہ ہے منو ویگیانک روپ سے خطرناک طریقہ بھی ہے جو لوگ مانوئے صبحاؤ کی سمسیہ سے واسطہ رکھتے ہیں وہ اس سمسیہ اور اس کے دربھاگی پورڈ پرڈیاموں کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں ادھرنڈ کے طور پر روٹری کلپ کے لنچ میں شہر کے دو ڈاکٹر میری ٹیبل اور بیٹھے تھے ان میں سے ایک بزرگ تھا جو کئی سال پہلے ریٹائر ہو چکا تھا اور دوسرا شہر کا سب سے لوگ پریئے یوہ ڈاکٹر تھا یوہ ڈاکٹر بہت ویستہ دکھتا ہوا لنچ پر دیری سے آیا اور اس نے تھکی ہوئی آہ بھر کر کرسی پر خود کو پٹک دیا کاش میرا ٹیلی فون بجنب بند ہو جائے اس نے شکایت بھرے لہزے میں کہا میں کہیں بھی نہیں نکل پاتا کیونکہ لوگ مجھے ہر سمیں فون کرتے رہتے ہیں میری ایکشہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ٹیلی فون پر سائلینسر لگوا لوں بزرگ ڈاکٹر نے دھیمے سے کہا میں جانتا ہوں تمہیں کیسا لگتا ہے جم پہلے تو میں بھی یہی سوچا کرتا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا بند ہو جائے پرنتو تمہیں شور کو دھنیواد دو کہ ٹیلی فون بج رہا ہے اس بات پر خوش رہو کہ لوگ تمہیں چاہتے ہیں اور انہیں تمہاری ضرورت ہے پھر اس نے نراز شور میں کہا اب کوئی مجھے فون نہیں کرتا میں ایک بار پھر چاہوں گا کہ میرا ٹیلی فون بزے کوئی مجھے نہیں چاہتا کسی کو میری ضرورت نہیں ہے میں اب گزرا وقت ہو چکا ہوں ٹیبل پر بیٹھے ہم سبھی بےہت ویست لوگ جو اپنی اتیادھک گتویدیوں سے تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں اس کی باتوں پر کافی دیر تک ویچار کرتے ہیں ایک ادھرڈ مہلہ نے مجھ سے شکایت کی کہ اس کی حالات ٹھیک نہیں ہے وہ اسنتش اور دکھی ہے میرے پتی مر گئے ہیں بچے بڑے ہو گئے ہیں اور اب میرے لئے کہیں کوئی جگہ نہیں ہے لوگ میرے ساتھ دیالوتا پوڑ ویوہار کرتے ہیں پرندوے وداسین ہیں ہر ایک کی اپنی روچیاں ہیں اور کسی کو میری ضرورت نہیں ہے کوئی بھی مجھے نہیں چاہتا میں سوچتی ہوں کی کیا یہی وہ کارن ہو سکتا ہے جس کے کارن میری حالت ٹھیک نہیں ہے اس نے پوچھا نشت روپ سے یہ ایک مہترپور کارن ہو سکتا ہے ایک بزنس آفیس میں فرم کا سنستھاپک جس کی عمر ستر سال سے ادھک تھی بیچینی اور دشاہ ہینتہ سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا اس نے مجھ سے باتیں کی جبکہ اس کا پتر جو بزنس کا ورطمان پرمک تھا فون پر باتیں کر رہا تھا میں اس کے پتر سے ملنے آیا تھا بزرگ ویکتی نے انراشہ سے کہا آپ اس وشے پر پستکیں کیوں نہیں لکھتے کی کس طرح ریٹائر ہونا چاہیے میں یہی جاننا چاہتا ہوں میں نے سوچا کہ کاش میں یہی جاننا چاہتا ہوں میں نے سوچا تھا کہ کام کے بوجھ کا ہٹنا بہت ہی بڑی آنوبر رہے گا اس نے آگے کہا پرنتو اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی میری کسی بھی بات میں روچ نہیں لیتا پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں ایک لوگ پریہ بھیگتی ہوں پرنتو اب جب یہاں آ کر بیٹھتا ہوں اور آفیس میں گھومتا ہوں تو ہر کوئی ہیلو کہہ کر مجھے بھول جاتا ہے انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ میں آیا ہوں یا نہیں آیا میرا پتر بزنس چلا رہا ہے اور وہ اسے اچھی طرح چلا رہا ہے پرنتو اس نے انت میں نیراشہ سے کہا میں یہ سوچنا چاہوں گا کہ انہیں میری تھوڑی بہت ضرورت ہے لوگ اس جیون کے سب سے دکھت اور کرن انبہوں میں سے ایک سے پیڑی تھے ان کی مول بھوت اکشہ ہے کہ کوئی انہیں چاہے اور ان کی یہ اچھا پوری نہیں ہو پا رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی سراہ نہ کریں وہ اکتی تو سمان کے لئے لالائت رہتا ہے پرنتو ایسا نہیں ہے کہ یہ حصتی صرف ریٹائرمنٹ کے بعد ہی آتی ہے 21 سال کی ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ بچپن سے ہی اسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا اسے کسی نے اس بات کا آبھاس کرا دیا تھا کہ وہ ایک انچاہی بچی ہے یہ گمبیر ویچار اس کے اوچیتن میں اندر تک پرویش کر گیا اور اس سے اس میں ہینتہ اور آتم اومولین کی گہری بھونہ آ گئی اس سے وہ سنکوچی اور پیچھے رہنے والی بن گئی اور اپنے آپ میں سمٹ گئی وہہ کے لئے اور دکھی رہنے لگی اور دراصل وہ ایک ایسا ویکتی تو تھی جس کا وکاس کم ہوا تھا اس کی استحتی کا علاج تھا ادھیاتمی گروپ سے اس کے جیون کو نئے سیرے سے بنانا خاص کر اس کے چنٹن کو جس پرکریہ نے کچھ سمیے میں اسے ایک لوگپریہ ویکتی بنا دیا کیونکہ اس کا ویکتیتو نکر آتمک بھونہوں سے مکت ہو گیا تھا انگینت ان لوگ جو گہرے اوچیتن منو ویگیانک دوند کے وشیش شکار نہیں ہیں وہ بھی لوگپریہ ہونے کی کلا میں نیپور نہیں ہو پاتے وہ بہت کوشش کرتے ہیں وہ اعتی تک جاتے ہیں اکثر اس طرح کابینے کرتے ہیں جسے وہ سچ مچ پسند نہیں کرتے پرند اس کا پریوک ویکیول اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ان میں یہ پربل اکچھا ہوتی ہے کہ لوگ انہیں پسند کریں ہر کہیں آج آپ کو ایسے لوگ دکھ جائیں گے جو لوگپریہتہ کی اتھے دکھ اکچھا کے کارن ستہ ہی طور پر عبینے کر رہے ہیں تتھ یہ ہے کہ لوگپریہتہ کچھ آسان سہج اور سامانی اور آسانی سکھی جانے والی تقنیکوں سے حاصل ہو سکتی ہے ان کا من لگا کر ابھیاز کریں اور آپ ایک لوگپریہ ویکتی بن جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آرام دے ویکتی بنیں یعنی ایسے ویکتی جس کے ساتھ لوگ تناؤ مقت رہ سکیں کئی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ ان کے قریب نہیں آسکتے یعنی کہ کوئی عرود رہتا ہے جسے آپ پار نہیں کر سکتے آرام دے ویکتی ہر چیز کو آرام سے لیتا ہے اور صبحاوک رہتا ہے اس کا انداز دکھت دیالوتا پوڑ اور پروپکاری ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنا پرانے کوٹ یا پرانے جوتے کو پہننے کی طرح ہوتا جسے آپ آرام دے ہوتے ہیں کٹھور سنکوچی گیر ذمہ دار ویکتی سموہ میں گھل مل نہیں پاتا وہ ہمیشہ اس سے تھوڑا باہر بنا رہتا ہے آپ کبھی یہ ٹھیک ٹھیک نہیں جان پاتے کہ اسے کیسے لیا جائے یا وہ کس طرح پرتکریہ کرے گا آپ اس کے ساتھ آرام سے نہیں رہ پاتے کچھ ہی ہوا ایک سترہ سال کے لڑکے کے بارے میں بات کر رہے تھے جسے وہ بہت پسند کرتے تھے اس کے بارے میں انہوں نے کہا اس کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے وہ ایسے حج رہتا ہے اس کے ساتھ آرام دائے کا نبھہ ہوتا ہے صبحاوک رہنے کا گونڈ وکسٹ کرنا بہت مہتپور ہے عام طور پر اس طرح کا ویکتی بڑے دل کا ویکتی ہوتا ہے چھوٹے لوگ اس بارے میں بہت چنتیت رہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسا برطاؤ کرتے ہیں وہ اپنے پد یا اپنے اسثان کے بارے میں ایشیالو ہوتے ہیں وہ اپنے ادھکار کے بارے میں بلکل اڑ جاتے ہیں وہ کٹھور ہوتے ہیں اور جلدی ہی چڑھ جاتے ہیں ان سچائیوں کا ایک عدبت دھارن ہے امریکہ کے پور پوشٹ ماسٹر جنرل جیمز اے فارلے میں کئی سال پہلے مشر فارلے سے پہلی بار ملا تھا مہینوں بعد میں ان سے ایک جن سمو میں ملا اور انہوں نے مجھے نام سے بلایا انسان ہونے کے قارن میں اس بات کو کبھی نہیں بھولا اور یہ بھی ایک قارن ہے کہ میں ہمیشہ مشر فارلے کو پسند کرتا تھا ایک روچک ادھارن اس وقتی کا رہا سے بتاتا ہے جو اس بات کا وششہ گئے تھا کہ لوگوں کے بیچ لوگ پر یہ کیسے بنا جائے مجھے مشر فارلے اور دو انہیں لیکھکوں کے ساتھ فیلیڈیلفیا میں پستک اور لیکھک لنچ میں بولنا تھا میں نے دراصل وہ دریش نہیں دیکھا جس کا میں ورڈن کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں دیر سے پہنچا پرندو میرے پرکاشک نے اسے دیکھا تھا اس لنچ کے وقت ہوتل کے کوریڈور میں گٹھے جا رہے تھے کی تب ہی وہ ایک اشویت نوکرانی کے پاس سے گجرے جو وہاں پر ایک گاڑی لیے کھڑی تھی گاڑی میں چادر، ٹاویل اور انہ سامان تھا جسے وہ کمروں میں لے جا رہی تھی وہی ساموہ کے لوگوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہی تھی جو اس کی گاڑی سے بچنے کے لیے ایک طرف کو ہو گئے مشرف فارلے اس کے پاس گئے اپنا ہاتھ بڑھا اور کہا ہیلو آپ کیسی ہیں؟ میں جیم فارلے ہوں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ سے مل کر خوشی ہوئی جب ساموہ ہال میں آگے کی طرف بڑھ گیا تو میرے پرکاشک نے اس لڑکی کی طرف دیکھا لڑکی کا مو آشر سے کھلا ہوا تھا اس کے چہرے پر ایک سندر سی مسکرہاٹ تھی یہ ایک اچھا بہت اچھا ادھارن ہے کہ کس طرح کوئی آرام دے بہر مکھی اور گھمن نہ رکھنے والا ویکتیگت سمبندوں میں سفل ہو سکتا ہے ایک وشو ویدیالہ کے منو ویجیان ویبھاگ نے ان ویکتیتوں کے گھڑوں کا ویشیشن کروایا جن کے دوارہ لوگوں کو پسند یا ناپسند کیا جاتا ہے ایک سو گھڑوں کا ویشیشن کیا گیا اور یہ ریپورٹ کیا گیا کہ پسند کیے جانے کے لئے کسی ویکتی میں 46 اچھے گھڑ ہونا چاہیے یہ جاننا تھوڑا نراشہ جنک ہے کہ لوگپری ہونے کے لئے آپ میں اتنی بڑی سنکھیا میں گھڑ ہونا چاہیے عیسائی دھرم بہرحال وہ ہے مولبود گھڑ سکھاتا ہے جو لوگپری بننے میں آپ کی بہت مدد کرے گا یہ گھڑ ہیں لوگوں میں گمبیرتا اور امانداری سے سچی روچ لینا اور لوگوں کے پرتی پریم شاید اگر آپ اس مولبود گھڑ کو وکست کریں گے تو باقی گھڑ اپنے آپ وکست ہو جائیں گے اگر آپ آرام دے پرکار کے ویکتی نہیں ہے تو میں سجھاؤ دیتا ہوں کہ آپ اپنے ویکتی توکات دھیرن کریں آپ کا لقش اپنے اندر اپستی تناؤں کے چیتن اور اوچیتن تتوں کو باہر نکالنا ہونا چاہیے یہ نہ سوچیں کہ لوگ آپ کو اس لیے پسند نہیں کرتے کیونکہ ان میں کوئی گھڑ بڑی ہے اس کے بجائے یہ سوچنگ گھڑ بڑی آپ کے بھیتر ہے اور اسے کھوجنے تتہ سماپت کرنے کا سنکلپ کریں اس میں آتمی کمانداری کی ضرورت ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ویکتی تو وششگیوں کی سہیتہ بھی لینی پڑے آپ کے ویکتی تو میں یہ تتہا کتیت خردورے تت وے گھڑ ہو سکتے ہیں جنہیں آپ نے ورشوں تک اکٹھا کیا ہے شاید آپ نے انہیں ادگم کہیں بھی ہو انہیں باہر نکالنا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو سویم کا ویگیانی کا دھیان کرنا ہوگا اور پریورتن کی آوازشکتہ کو پہچاننا ہوگا جس کے بعد ویکتی تو کے پنرواز کی پرکریا پرارم ہوگی ایک ویکتی چرچ کے ہمارے کلنک میں آیا اور اس نے ویکتی کا سمبندہ کی سمسیہ کے بارے میں ہم سے مدد مانگی وہ لگ بھگ 35 ورش کا تھا اور وہ اس قسم کا ویکتی تھا کہ آپ اس کی اور 3 بار نہیں دیکھیں گے تو کم سے کم دو بار تو ضرور دیکھیں گے وہ اتنا آکرسن اور پربھاوشالی دکھ رہا تھا کہ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ اسے لوگ ناپسند کرتے ہوں گے پرند اس نے کئی گھٹنایاں سناتے ہو بتایا کہ اس کی پریستیتیاں کتنی دکھت ہیں اور وہ مانوی سمبندوں میں کتنی بری طرح آسفل ہو رہا ہے میں سروسریشت کرنے کی کوشش کرتا ہوں پرند اس نے بتایا میں نے لوگ پریتہ اور لوگوں کے ساتھ سکھت سمبند بنانے کے سب ہی سکھائے گئے نیموں کو عمل میں لیا پرند میرے پریاس میں میں کبھی سفل نہیں ہوا لوگ نا جانے کیوں مجھے پسند نہیں کرتے اور اس سے بھی بڑی باتی ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بات کرنے کے بات سمسیاں کو سمجھنا کٹی نہیں تھا اس کے بولنے کے طریقے اور اس کے ہاؤ بھاؤ سے صاف لگتا تھا کہ وہ لگتار آلوشناطمک رویہ رکھتا تھا جو حالہ کی تھوڑا چھپا ہوتا تھا پرندو پھر بھی دکھ جاتا تھا اس میں اپنے ہوتھوں کو بھیشنے کی بھی اناکرشن عادت تھی جسے دوسرے کے لیے نندہ پرکٹ ہوتی تھی جیسے وہ اپنے آپ کو دوسرے ویکتیوں سے سوپیریر سمجھتا ہو اور ان کے پرتی ترسکار کا بھاؤ رکھتا ہو دراصل اس کے ساتھ سوپریارٹی کا نظریہ اسپشت دکھ رہا تھا وہ بہت کٹھور تھا اور اس میں ویکتیتو کا لچیلا پن نہیں تھا کیا مجھے بدلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تاکہ لوگ مجھے پسند کریں اس نے کہا کیا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے میں لوگوں کے ساتھ گلت طریقے سے ویوہار کرنے سے بچ سکوں نشیت روپ سے یہی وقت آتمکیندری طور اہنکاری تھا وہ کیول اپنے آپ سے پریم کرتا تھا اس کی ہر بات ہر نظریہ اور چیتن روپ سے اس بارے میں ناپا جاتا تھا اس کی اس پر کیا پرتکریہ ہوگی ہمیں اسے سکھانا پڑا کی وہ خود کو بھول جائے اور دوسرے لوگوں سے پریم کرے جو اس کے اب تک کے وکاس کے پوری طرح سے بپریت تھا بہرحالی اس کی سمسیہ کے سمدھان کے لئے بہت ہی مہترپور تھا میں نے پائے کہ یہی وقت لوگوں کے ساتھ چرچرہ ہو جاتا تھا اور اپنے مستشک میں ان کی آلوشنہ کیا کرتا تھا حالانکہ دوسرے ویکتیوں کے ساتھ باہری سنگھرش وکسیت نہیں ہو پاتا تھا اندر ہی اندر وہ کوشش کر رہا تھا کہ ہر وقت اس کے حساب سے بن جائے حوچیتن روپ سے لوگ یہ بھاپ لیتے تھے حالانکہ شاید وہ سمسیہ کو پریبھاشت نہیں کر پاتے ہوں گے ان کے مستشک میں اس کی اور کئی اورود کھڑے ہو جاتے تھے چونکہ وہ اپنے وچاروں میں دوسروں کے پرتی ترسکار کے بھاو رکھتا تھا اس کا پریڈام یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے ویکتیقت نظریہ میں بھی ان کے پرتی اتنا اتنی گرم جوشی نہیں دکھا پا رہا تھا وہ پریابت ونمر تھا اور اس بات کا دھیان رکھنا تھا کہ وہ اصب بھیا بدتمیز نہ بن جائے پر انتو لوگ اور چیتن روپ سے اس میں تھنڈا کان بھو کرتے تھے اس لیے وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے جس کے بارے میں وہ شکایت کرتا تھا وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ اپنے من میں وہ انہیں پسند نہیں کرتا تھا وہ اپنے آپ سے ضرور سے زیادہ پریم کرتا تھا اور اپنے آتم سو بھیمان کو بنانے کے لیے وہ دوسروں کو نا پسند کرتا تھا وہ آتم پریم سے پیوریت تھا جس کی دوہ ہے دوسروں سے پریم کرنا جب ہم نے اس کی سمسیہ اسے بتائی تو وہ آشریہ اور دویدہ سے بھر گیا پر انتو ہے گمبھیر تھا اور وہ سچ مچ اس کا علاج کروانا چاہتا تھا اس نے آتم پریم کے بجائے دوسروں کے پرتی پریم وکست کرنے کی سجھائی گئی تقنیقوں کا بحاظ کیا ایسا کرنے کے لیے کچھ مل بھوت پریورتنوں کی آواز شکتہ پڑی پر انتو ہے ایسا کرنے میں سفل ہو گیا اسے ایک طریقہ یہ سجھائی گیا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے ان لوگوں کی ایک سوچی بنائے جن سے وہ دن میں ملا تھا جیسے اندھرڑ کے طور پر بس ڈرائیور یا پیپر والا اسے مانسی گروپ سے ہر وقت کی تصویر بنانا جس کا نام اس سوچی میں آیا ہو اسے ہر ایک کے لیے پرارثنا کرنا تھا اسے اپنے چھوٹے سنسار کے چاروں طرف پرارثنا کرنا تھا ہمیں سے ہر ایک کا اپنا سنسار ہوتا ہے جس میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ ہم بزنس کرتے ہیں جن سے ہم کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں ادھرڑ کے طور پر پریوار کے باہر جم پہلے وقتی کو اس وقت نے ادھرڑ کے طور پر پریوار کے باہر جس پہلے وقتی کو اس ایوک نے صبح دیکھا وہ اس کی بیلڈنگ کا لیفٹ مین تھا عام طور پر وہ اسے روٹین طریقے سے گوڈ مارننگ سے ادھر کچھ نہیں کہتا تھا اب اس نے اس لیفٹ والے کے ساتھ تھوڑی بہت چرچہ کرنے کا سمیں نکالا اس نے اس کے پریوار اور اس کی روچیوں کے بارے میں پوچھا اس نے پایا کہ لیفٹ آپریٹر کا درشن کون روچک تھا اور اس کے کچھ انوبہ بہت ہی من موہگ تھے وہ اس وقت میں نئے جیون مولے دیکھنے لگا جسے پہلے وہ مشینی روبوٹ مانتا تھا جو لیفٹ کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر لے جایا کرتا تھا وہ سچمچ لیفٹ آپریٹر کو پسند کرنے لگا اور لیفٹ مین بھی جس نے اس ایوک کے بارے میں اپنی سٹیگ رائے بنا لی تھی اب اپنے ویچاروں کو بدلنے پر بیوش ہوا ان میں ایک دوستانہ سمبند بن گیا اس طرح پرکریا ایک سے دوسرے وقت تک چلتی گئی ایک دن ایوک نے مجھ سے کہا کہی تو اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ خود کو بھولتا جا رہا تھا اور جب اس نے ایسا کیا تو بائیول میں جیسا سمجھداری پور وقت بتایا گیا ہے اس نے اپنے آپ کو پا لیا اپنے آپ کو کھونے کے دوارہ اس نے اپنے آپ کو پا لیا اور ساتھ ہی بہت سارے نئے دوست بھی پا لیا لوگ اسے پسند کرنے لگے لوگوں کے لیے پرارثنہ کرنا سیکھنا اس کے صدھار کے لیے مہاتپور تھا کیونکہ جب آپ کسی کے لیے پرارثنہ کرتے ہیں تو آپ اس کے پرتی اپنے وقتیگت نظریہ کو بدلتے ہیں آپ اپنے سممند کو ادھیک اونچے ہستر تک لے جاتے ہیں جب آپ کی ساروسریشت بھاؤنا دوسرے وقت کی اور پروائیت ہوتی ہے ساروسریشت کے اس ملن سے سمجھ کی ایک بہتر کوالٹی دونوں میں ہی استھاپت ہوتی ہے مول روپ سے جب آپ لوگوں کو پسند کرنے لگتے ہیں تو لوگ بھی آپ کو پسند کرنے لگتے ہیں ہمارے سمجھ میں امریکہ میں رہنے والے سب سے لوگ پریہ وقتیوں میں سے ایک ہیں سورگیے ویل روجرز انہوں نے ایک زبردست واقع کہا تھا جسے میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا میں کبھی کسی ایسے وقت سے نہیں ملا جسے میں نے پسند نہ کیا ہو یہ تھوڑا عطی شوکتی پور لگتا ہے پرند مجھے وشواہ سے کہ ویل روجرز ایسا نہیں مانتے تھے وہ لوگوں کے بارے میں اسی طرح محسوس کرتے تھے اور اس کا پریڈام یہ تھا جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو پسند کرنا یا پریم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مانا کہ کئی لوگوں کو پسند کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے پرندو اگر ہم کسی وقتی کو جاننے کا گمبھیر پریاز کریں تو ہمیں ہر وقتی میں ایسے گڑھ مل جائیں گی جو پرشنشنی ہوں گے یا پسند کرنے لائک ہوں گے ایک وقتی کے ساتھ یہ سمجھتیا تھی کہ وہ ان لوگوں کے پرتیچر کی بھاؤناوں کو جیتنا چاہتا تھا جن کے ساتھ وہ جوڑا ہوا تھا کئی لوگوں کو وہ بری طرح ناپسند کرتا تھا ان سے وہ بری طرح چھوڑتا تھا پرندو اس نے ان بھاؤناوں کو جیت لیا اس نے بس ہر وقتی کے بارے میں ایسے گڑھوں کی سوچی بنائی جن کی پرشنشاہ کی جا سکتی تھی ہر دن وہ اس سوچی میں کچھ نہ کچھ جوڑنے کی کوشش کرتا تھا اسے یہ جان کر آشیر ہوا کہ جن لوگوں کے بارے میں وہ سوچتا تھا کہ وہ انہیں پسند نہیں کرتا ان میں سے کئی سکھت گڑھ تھے دراصل ایک بار ان کے آکرسن گڑھوں کے بارے میں سجگ ہونے کے بعد یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ انہیں کیوں نہ پسند کرتا تھا ظاہر ہے کہ جب وہ دوسروں کے بارے میں یہ کھوج رہا تھا تو وہ بھی اس میں نئے اور پسند کیے جانے والے گڑھوں کو دیکھ رہے تھے اگر آپ جیون میں اس بندو تک سنتوش جنک مانوی سمبند استحابیت کیے بینہ پہنچ گئے ہوں تو یہ نہ مان لیں کہ آپ اسے بدل نہیں سکتے پرندو سمسیہ کو سلجھانے کے لئے آپ کو بہت نشیت قدم عوض سے اٹھانے ہوں گے آپ بدل سکتے ہیں اور لوگ پر یہ بن سکتے ہیں جسے لوگ پسند کریں گے اور جس کا سمبان کریں گے بشرتے آپ پریاس کرنے کے ایک شک ہوں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جیسا میں اکثر خود کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ اوسط ویکت کی کہ ہم جیون بھر اپنی گلتیوں کو آدرش بنانے میں گزار دیتے ہیں ہم ایک گلتی کو بکست کرتے ہیں اور اسے پالتے پوستے ہیں اور اسے کبھی نہیں بدلتے گرامو فون کے دو سپونڈ ریکارڈ میں فنسی ہوئی سوئی کی طرح یہ اسی پرانی دھن کو بار بار بجاتی رہتی ہے آپ کو سوئی کو اس دو سپونڈ اسطحان سے نکالنا ہوگا اس کے بعد وہاں کسی طرح کا شور نہیں ہوگا بلکہ سامنجہ سے پور مدھر دھوانی ہوگی مانوی سممندھوں میں گلتیوں کو پریپور بنانے میں اپنے جیون کا اور ادھک وقت برباد نہ کریں اپنے جیون کا باقی سمیں دوستی کی اپنی مہان شمطاؤں کو پریپور بنانے میں بتائیں کیونکہ ویکتیگت سممندھ سفل جیون کے لیے اتیدھک مہاتپور ہے لوگوں دورہ خود کو پسند کروائے جانے کا ایک اور مہاتپور تھا تو ہے کہ آپ سامنے والے کے ایگو کو بڑھاو دینے کا بھیحاظ کریں ہم اس اب کے لیے ایگو ہمارے ویکتیتوں کا سار ہونے کا قارن پویتر ہوتا ہے ہر ویکتی میں خود کو مہاتپور سمجھنے کی عادت اور سامان ایکشہ ہوتی ہے اگر میں آپ کے اہم کو چوٹ پہنچاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سمیں اس بات کو ہنسی میں اڑا دیں پرنتو میں نے آپ کو گہری چوٹ پہنچائی ہے دراصل میں نے آپ کے پرتی اسممان درش آیا ہے اور حالانکہ آپ میرے پرتی دیابہو بنائے رکھیں گے پرنتو جب تک کہ آپ ادھیاتمی روپ سے ادکیتھک وکسٹ نہیں ہوں گے آپ اندر سے مجھے زیادہ پسند نہیں کریں گے دوسری طرف یا دی میں آپ کے آدم سمان کو بڑھاوا دیتا ہوں اور آپ کے ویکتیگت مہاتپور کی بھاؤنا میں یوگدان دیتا ہوں تو میں آپ کے یوگو کے پرتی کافی سمان درش آ رہا ہوں میں سرسریش روپ میں ہونے میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اور اس لئے آپ میرے اس کارے کو پسند کریں گے آپ میرے پرتی کرتگی ہوں گے اور مجھے پسند کریں گے دوسری ویکتی کے ایوگو کو پچکانے کی پرکریا کو آہستہ سے بھی کیا جا سکتا ہے پرنتو آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ صرف ایک واقعہ نظریے سے سامنے والے کو کتنا برا لگ سکتا ہے جبکہ آپ کا اسے نیچہ دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ رہا وہ طریقہ جس سے ایوگو اکثر پچکتا ہے اگلی بار جب آپ سامنوں میں ہو اور کوئی ویکتی چٹکولا سنا رہا ہو جسے سن کر آپ کو چھوڑ کر ہر ویکتی ہنس رہا ہو تب ہی ہنسی کے ختم ہونے کے بعد آپ وینگ سے یہ کہیں چٹکولا تو اچھا ہے میں نے اسے پچھلے مہینے ہی امک میکزین میں پڑھائے نشیت روپ سے آپ نے اپنے سپیریئر گیان کا پردشن کر کے خود کو مہتوپوردو ثابت کر دیا پرنتو اسے چٹکولا سنانے والے ویکتی پر کیا اثر ہوا آپ نے اسے ایک اچھا چٹکولا سنانے کی سنتوشت چھین لی آپ نے اسے اس کی چھڑک لوگ پریتا کے منج سے اتار دیا اور سارا دھیان اپنی اور کھینج لیا دراصل آپ نے اس کے گھبارے کی ساری ہوا نکال دی اور آپ نے اسے پوری طرح پنچر کر دیا وہ اپنی چھڑک لوگ پریتا کا آنند لے رہا تھا پرندو آپ نے اسے اسے دور کھینج لیا آپ نے جو کیا اس کے لیے آپ کو اس سموہ کا کوئی ویکتی پسند نہیں کرے گا اور نشیت روپ سے وہ ویکتی تو کتائی نہیں کرے گا جس کے چٹکولے کا آپ نے ستیناش کیا تھا چاہے آپ کو چٹکولا پسند آیا ہو یا نہ آیا ہو اسے سنانے والے اور سننے والوں کو اس کا آنند لینے دیں یاد رکھیں گی وہ تھوڑا سنکوچی اور دبو قسم کا ویکتی ہو سکتا ہے اسے اس طرح کی لوگ پریتا اور سرانہ پرابت کر کے اچھا محسوس ہوتا ہے لوگوں کے گھبارے میں سے ہوا نہ نکالیں اس میں ہوا بھریں اور وہ آپ سے پریم کریں گے اس ادھیائے کو لکھتے سمیں میں نے اپنے پرانے اور پریے میتر ڈاکٹر جانسن ڈیبلیو ہاف مین کے ساتھ ایک یاترہ کانند لیا جو ایک سمیں ریڈی اوہیو ویسلین یونیورسٹی کے پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں جب میں ان کے ساتھ پیسہ ڈینہ میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک بار پھر محسوس کیا کہ یہ مہان ویکتی تو میرے لیے ہمیشہ کتنا معنی رکھتا ہے کئی سال پہلے کالیج سے میرے گریجوشن کے پہلے والی رات کو ہم نے ایک سمارہو کا ایوجن کیا تھا جس میں وہ اپستیت تھے اور جہاں انہوں نے بھانسڑ دیا تھا ڈینر کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر تک گھومنے چلوں جو ان کی سندر چاندی رات تھی پوری پہاڑی بھر ہوئے مجھ سے جیون اور اوصلوں کے بارے میں بات کرتے رہے اور انہوں نے بتایا کہ جب میں باہری دنیا میں قدم رکھوں گا تو کتنا رومانچ میرا دزار کر رہا ہے جب ہم گھر جب ہم ان کے گھر کے سامنے کھڑے تھے تو انہوں نے میرے کندے پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا نورمن میں نے ہمیشہ تمہیں پسند کیا ہے مجھے تم میں وشواس ہے تم میں مہان سمبھونائے ہیں مجھے تم پر ہمیشہ گروہ رہے گا تم میں وہ سب ہے جسے تم سفل ہو سکتے ہو ظاہر ہے انہوں نے میری شمتاؤں کا انمان کو زیادہ ہی لگا لیا پرندو نشیت روپ سے یہ کسی انسان کو کم آکنے سے بہت بہتر ہے چونکہ یہ جون کا مہینہ تھا اور گریجوشن کے پہلے والی رات تھی اور میرے دل میں رومانچ تھا اس لیے میری بھونائیں بالکل سطح کے قریب تھی اور میں نے انہیں آنسوں کے کوہرے کے بیچ سے گوڈ نائٹ کہا جنہیں چھپانے کی میں نے کوشش کی اس بات کو کئی سال ہو چکے ہیں پرندو جون کی اس رات کو اتنے سال پہلے کہی گئی کہی گئی ان کی بات کو یا ان کی بات کہنے کے انداز کو میں کبھی نہیں بھولا میں اس نے سالوں تک ان سے پریم کرتا رہا میں نے یہاں پایا کہ انہوں نے اسی طرح کی باتیں کہی اور لڑکی لڑکیوں سے کہی تھی جب بڑے ہو گئے ہیں اور وہ بھی انہیں پریم کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے ویکتیتوں کا سممان کیا تھا اور انہیں لگتار اوپر اٹھایا تھا ورشوں تک وہ مجھے اور دوسری لوگوں کو ہماری چھوٹی چھوٹی اپلندھیوں پر بدھائی دیتے رہیں اور ان کی پرشنشاہ کا ایک شبد ہمارے لیے مہتو رکھتا ہے کوئی حیرانی نہیں ہے کہ یوکوں کا یہ سممانت مارک درشک ہزاروں لوگوں کے پریم اور نشتہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا جس کے جیون کو انہوں نے اسپرش کیا تھا آپ جس کی بھی بہتر ادھک دلڑ اور ادھک اچھا انسان بننے میں مدد کریں گے وہ آپ کو اجیون نشتہ دے گا آپ جتنے ادھک لوگوں کو بنا سکتے ہو بنائیں اسے نیسوارت بھاؤ سے کریں اسے کریں کیونکہ آپ انہیں پسند کرتے ہیں اور اس لیے کیونکہ آپ ان میں سمبھاؤنائے دیکھتے ہیں اسے اپنائیں اور آپ کو دوستوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی آپ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچا جائے گا لوگوں کو بنائیں اور ان سے سچمش پریم کریں ان کی بھلائی کریں ان کا سممان اور پریم آپ کیور پرواہیت ہوگا لوگ آپ کو پسند کریں اس کے مولبو سدھانتوں پر ادھک لمبا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بہت آسان ہیں اور اپنی سچائی خود بیان کرتے ہیں بہرحال میں یہاں پردست ویوہاری نیوموں کی سوچی دے رہا ہوں جن سے آپ دوسروں کا سممان حاصل کر سکتے ہیں یہ سدھانت کتنے کارگر ہیں یا اسنک کے بار پردرشت ہو چکا ہے ان کا بھیاس کریں جب تک کہ آپ ان میں پارنگت نہ ہو جائیں اور جب تک لوگ آپ کو پسند نہ کرنے لگیں ایک نام یاد رکھنے کی عادت ڈالیں اگر آپ کو نام یاد نہیں رہتے تو اس سے سامنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ اس میں روچ نہیں لے رہیں کسی بھی ویکتی کا نام اس کے لئے بہت مہتپور ہوتا ہے دو آرام دے ویکتی بنیں تاکہ آپ کے ساتھ رہنے سے کوئی تناؤں میں نہ رہیں اس طرح کے ویکتی جیسے پرانا جوتا یا پرانی کوٹ ہوتا ہے تین ریلیکس رہنے کا گڑھ وکست کریں تاکہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں یا باتوں کا بورا نہ مانیں چار اہنکاری نہ بنیں ایسے سنکیت نہ دیں جیسے آپ سب کچھ جانتے ہوں سو بھاوک بنیں اور وینم رہیں پانچ روچک بننے کا گڑھ وکست کریں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں اور آپ کے سہچاری سے کچھ پریرک یا مہتپور بات جان سکیں پانچ اپنے ویکتیتوں سے خردرے تتوں کو نکالنے کے بارے میں ادھیان کریں ان تتوں کو بھی جن کے بارے میں آپ جانتے نہ ہوں سات سچے عیسائی آدھار پر ہر گلت فہمی کو دور کرنے کا پریاز کریں نافرت اور شکایتوں کو اپنے دل سے نکال دیں آٹ لوگوں کو پسند کرنے کی کوشش کریں جب تک کہ آپ سچ مچ ایسا نہ کرنے لگیں یاد رکھیں ویل روجرس نے کیا کہا تھا میں کبھی کسی ایسے ویکت سے نہیں ملا جسے میں نے پسند نہ کیا ہو ایسا بننے کی کوشش کریں نو کسی کی اپلپدھی پر بدھائی دینے کا آؤثر نہ چھوڑیں نہ ہی کسی کو دکھ یا نراشہ میں سہان بھوٹی ویکت کرنے کا کوئی آؤثر جانے دیں دس گہن ادھیاتمی کا نبھو حاصل کریں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر اور سکھی بنانے میں مدد کر سکیں تاکہ وہ جیون کا سامنا آدھک پرابہ وی ڈھنگ چیپٹر سکسٹین دل کے درد کی دوا کرپیا مجھے دل کے درد کی دوا دے دیں یہ عجیب اور دکھت آگرہ اس ویکت نے کیا جسے اس کے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ جس بیماری کی شکایت وہ کر رہا تھا اس کا سمبند اس کے شریر سے نہیں تھا اس کی سمسیہ یہ تھی کہ وہ اپنے دکھ سے اوپر نہیں اٹھ پا رہا تھا وہ دکھ کے قارن اپنے ویکتی تمہیں درد سے پیڑت تھا اس کے ڈاکٹر نے سلاح دی کی وہ ادھیاتمک پرامرش لے اور ادھیاتمک اپچار کرائے اس لیے دوا کی بھاشا کا پریوک کرتے ہوئے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا کوئی ادھیاتمک اپچار ہے جس سے میری آنترک پیڑا کم ہو جائے جو مجھے لگتار پریشان کرتی رہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ دکھ ہر ایک کے جیون میں آتا ہے اور مجھے بھی دوسروں کی طرح اس کا سامنا کرنے میں سمرت ہونا چاہیے میں نے ہر سمبھو پریاس کیا ہے پرند مجھے کسی بھی طرح کی شانتی نہیں مل رہی ہے ایک بار پھر اس نے دکھ بھرے سور میں دھیمی مسکرہات کے ساتھ کہا مجھے دل کے درد کی دوا دے دیں دل کے درد کی دوا سچمچ ہوتی ہے اس اپچار کا ایک تطو ہے شاریرک شرم دکھی ویکتی کو کھالی بیٹھ کر چنتہ کرنے کے موہ سے بچنا چاہیے بیکار کے چنتن کی جگہ شاریرک شرم کرنے کے سمجھداری بھرے طریقے سے مستش کے اس شیطر پر تناؤ کم ہوتا ہے جہاں ہم سوچتے ہیں چنتن کرتے ہیں اور مانسک درد انبھو کرتے ہیں مانسپیش یہ گتیویدھی مستش کے دوسرے حصے کا اپیوک کرتی ہیں اور اس لیے اس سے تناؤ کی دشا بدل جاتی ہے اور ویکتی کو راحت ملتی ہے ایک دیہاتی وکیل جس کی فلوسفی دمدار تھی اور جس میں بہت سمجھداری تھی اس نے ایک دکھی محلہ کو یہ سلاح دی تھی کہ ٹوٹے ہوئے دل کی سب سے اچھی دوائیہ ہے کہ جھاڑو ہاتھ میں لے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں اور کام کرنے میں جھٹ جائیں پورش کے لیے سب سے اچھی دوائیہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں کلھاڑی لے کر تب تک لکڑیاں کاٹیں جب تک کہ وہ تھک کر چور نہ ہو جائے حالانکہ یہ دل کے درد کے پورڑ اور شہرتی اور اپچار کی گارنٹی تو نہیں ہے پر انتہ اسے درد کم ضرور ہوتا ہے آپ کے دل کا درد یا آپ کا دکھ کیسا بھی ہو اسے کم کرنے کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس نراشا وادی استطیق سے باہر نکلنے کا سنکلپ کریں جو آپ نے اپنے چاروں طرف نرمت کر لی ہے حالانکہ ایسا کرنا کٹھن ہوگا پرنتو آپ ایک بار پھر اپنے جیون کی گاڑی کو سامانے پٹری پر لے آئیں جیون کی گتیویدھیوں کی مکہ دھارہ میں لوٹ آئیں پرانے دوستوں کے ساتھ رہیں نئے دوست بنائیں گھومنے گھڑ سواری کرنے تیرنے کھیلنے میں اپنے آپ کو ویست رکھیں رکت کو اپنے سسٹم میں پرواہیت ہونے دیں کسی مہتوپور کام میں جڑ جائیں اپنے جیون کو رشن آتمک گتیویدھی سے بھر لیں اور شاریرک شرم پر وشیش جور دیں سوہست اور مستش کو رہت دینے والی ویستتہ کا پریوک کریں پرنتی ہے سنشت کر لیں کہ آپ کی گتیویدھی سے ستہی پلائین واد درد کو صرف کچھ سمیے کے لئے دبا دیتا ہے اور اپچار نہیں کرتا وہ دھرڑ کے طور پر پارٹیاں اور شراب پینا دل کے درد کی ایک بڑیت تھا سو بھاوک دبا ہے دکھ کو باہر نکال دینا آج کل ایک مرکتہ پور درشکون لوگ پری ہے کہ انسان کو اپنا دکھ نہیں دکھانا چاہیے آنسو اور سبکیوں کے پراکرتک تنتر دوارہ رونا یا اپنے آپ کو ابھی وقت کرنا اچھت نہیں ہے سارو شکتیمان عیشور نے شریر میں یہ رہت کا تندر دیا ہے اور اس کا پریوک کیا جانا چاہیے دکھ کو روکنا اسے دبانا اسے بوتل میں بند رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عیشور کے دیئے ہوئے اپہار کا پریوک نہیں کر رہے ہیں جو اس نے ہمیں دکھ کے دواو کو ختم کرنے کے لئے اپلمدھ کرایا ہے مانوی شریر اور نروس سسٹم کے ہر انعے کارے کی طرح اسے بھی رینطرت کیا جانا چاہیے پر انتہ اسے پوری طرح سے نکارنا ٹھیک نہیں ہے آدمی یا عورت کو اچھی طرح رونے سے دل کے درد سے مکتی مل جاتی ہے بہرحال میں چیتاؤں نہیں دے دوں کی اس کا ضرورت سے زیادہ پریوک نہیں کرنا چاہیے تطھہ اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے اگر ایسا ہوگا تو یہ سامان دکھ کا روپ لے لے گا اور منو وکار میں بدل جائے گا کس بھی پرکار کی نیانترڑ ہینتہ کی انومتی نہیں دی جانی چاہیے مجھے کئی لوگوں کے پتر ملتے ہیں جن کے پریجانوں کی مرتی ہو گئی ہے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے لیے اب ان اسطحانوں پر جانا بہت کٹھین ہے جہاں وہ ساتھ ساتھ جایا کرتے تھے یا ان لوگوں کے ساتھ رہنا مشکل ہے جن کے ساتھ وہ یوگل یا پریوار کے روپ میں ملا کرتے تھے اس لیے وہ پرانی جگہوں اور دوستوں سے قطرانے لگے ہیں میں اسے ایک گمبیر گلتی مانتا ہوں دل کے درد کے علاج کا رہا سے یتھا سنبہ سو بھاوک ہے اور سہج رہنا ہے اس میں کسی قسم کی بے وفائی یا اداسینتہ نہیں جھلکتی اور سامان دکھ کے حصص سے بچنے کے لیے یہ نیتی مہتوپور ہے سامان دکھ ایک پرکرٹک پرکریا ہے اور اس کی سو بھاوکتہ کا پرمان اس بات سے ملتا ہے کہ وقت اپنے سامان کام اور ذمہ داریوں کی طرف لوٹتا ہے اور انہیں پہلے کی طرح کرنا ذاری رکھتا ہے دل کے درد کی اس سے گہری دوہ ظاہر ہے اپچارک آرام ہے جو ایشور میں آستہ سے ملتا ہے نشد روپ سے دل کے درد کا مول بھوت نسخہ آستہ کے نظریے سے ایشور کی اور مڑنا اور مستشک اور دل کو اس کے سامنے کھالی کرنا ہے ادھیاتمی روپ سے اپنے آپ کو کھالی کرنے کا کارے اگر لگن سے کیا جائے تو اس سے انتطہہ ٹوٹے ہوئے دل کا اپشار ہو جاتا ہے اس پیڑھی نے پہلے ہی پیڑھیوں سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر دل کا درد سہا ہے اور اسے یہ دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہے جو ہر یک کے سب سے سمجھدار لوگ جانتے تھے یہ مانوتہ دورہ سہن کیا جا رہے درد کی دبا نہیں ہے سوائے آستہ کے بردر لارنس کا ایک مہان ویکتی تھے بردر لارنس ایک مہان ویکتی تھے اور انہوں نے کہا تھا اگر اس جیون میں ہمیں سرگ کی شانتی پانا ہے تو عیشور کے ساتھ پریچت وینمر اور پریمپوڑ چرچہ کرنے کی عادت ڈال لینا چاہیے دیوی یہ سہایتہ کے بینہ مانسک درد اور دکھ کا بوجھ اٹھانے کا پریاس کرنے کی صلاحہ نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ بوجھ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو کوئی بھی ویکتی اٹھا سکتا ہے دل کے درد کے سمجھت اپچاروں میں سب سے آسان اور سب سے پربھاوی اپچار عیشور کے اپسیتی کا بھیاس کرنا ہے یہ آپ کے دل کے درد کو شانت کرے گا اور آخر کار گھاو کو بھر دے گا جن پروشوں اور مہلاؤں کو بڑی ترازدی کا انبھو ہوا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ اپچار پربھاوی ہے دل کے درد کے اپچار میں ایک گہن اپچارک تتویہ ہے کہ ہم جیون اور موت تتھا امرتہ کے بارے میں اچھی فلسپی وقصد کر لیں جہاں تک میرا سوال ہے جب مجھے یہ اٹل وشواز ہو گیا کہ موت کچھ نہیں ہے کہ سمجھت جیون اور ابھاج ہے یہاں اور یہاں کے بعد ایک ہی ہے کہ سمجھ اور امرتہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے کہ یہ ایک عباد برہمانڈ ہے تو میں نے اپنے پورے جیون کی سب سے شانتی دائیک اور وشواز پونڈ فلسفی کو پایا یہ وشواز بائبل کی سودرڑ نیو پر آدھارت ہے مجھے وشواز ہے کہ بائبل ہمیں اس پرشن میں بہت سکشم اور جیسا انتتہ سے دھوگا ویگیانک انتر درشت دیتی ہے جب کوئی انسان اس دنیا سے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ بائبل بہت سمجھداری سے بتاتی ہے کہ ہم آستہ دورہ ان سچائیوں کو جانتے ہیں دارشنک ہینری برگسن کہتے ہیں کہ سطح تک پہنچنے کا سب سے اچوق طریقہ آبھا سے انتر گیان ہے یعنی کہ ایک نشت بیندو تک ترک کوپیوک کیا جائے اور پھر ایک موت کی چھلانگ لگائی جائے اور انتر گیان دورہ سطح کو حاصل کیا جائے اس طرح آپ اس سکھد چھن تک پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ بس جان لیتے ہیں یہی میرے ساتھ ہوا تھا میں پوری طرح اور پورے دل سے اس بات کی سچائی پر وشواس کرتا ہوں جو میں لکھ رہا ہوں اور مجھے اس بارے میں ذرا بھی سندہ نہیں ہے رتی بھر بھی نہیں میں اس سکراتمہ کاس تھا تک دھیرے دھیرے پہنچا پرنتو ایک چھڑا ایسا آیا جب میں جان گیا یہ فیلوسپی آپ کو اس دکھ سے نہیں بچائے گی جب کوئی پریجن مر جائے گا اور شاریرک سانسارک ویلگا ہوگا پرنتو یہ آپ کے دکھ کو ہٹا دے گی اور کم کر دے گی یا آپ کے مستش کو اوش شام بھی پریسیتی کے اردھ کی گہری سمجھ سے بھر دے گی یا آپ کو ایک گہری سانتونا بھی دے گی کہ آپ نے اپنے پریجن کو نہیں کھویا اس آستھا کے انسار جی ہیں اور آپ شانت اسے رہ سکیں گے اور درد آپ کے دل سے نکل جائے گا اپنے من میں بائبل کی سب سے عدبھت پنگتیوں میں سے ایک کو بٹھا لیں جو آنکھ سے دیکھی نہیں گئی جو کانوں سے سنی نہیں گئی نہ ہی جو منوشے کے دل میں سوچی گئی ہیں وہے وستویں ایشور نے ان لوگوں کے لیے تیار رکھی ہیں جو ان سے پریم کرتے ہیں اس کا عرض یہ ہے کہ آپ نے چاہے جتنا کتنا بھی دیکھا ہو اور کتنی بھی اچھی چیزیں دیکھی ہو پر انتو آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کی تلنا ان عدبھت وستووں سے کی جا سکے جو ایشور نے ان لوگوں کے لیے تیار رکھی ہیں جو اس سے پریم کرتے ہیں اس میں وشواس کرتے ہیں اس سے بیادی کی ہے کہتی ہے کہ آپ نے ایسی کوئی چیز کبھی نہیں سنی جس کی تلنا ان عاشر جنگ چمتکاروں سے کی جا سکے جو ایشور نے ان لوگوں کے لیے سرکشت رکھے ہیں جو اس کے عبدیشوں کا انسرڑ کرتے ہیں اور جو اس کی بھاونہ کے انسار جیتے ہیں نہ صرف آپ نے کبھی دیکھا ہے نہ ہی سنا ہے بلکہ آپ نے ہلکی سی بھی کلپنا نہیں کیے کی یہ آپ کے لیے کیا کرنے جا رہا ہے یہ واقعہ ان لوگوں سے پوری طرح سے آرام عمرتہ پنر ملن اور ہر اچھی چیز کا وعدہ کرتا ہے جو اپنے جیون میں ایشور کو کیندر میں رکھتے ہیں کئی ورشوں تک بائبل کو پڑھنے اور سیکھڑوں لوگوں کے جیون کے سب ہی دوروں سے انترنگتہ سے جڑے رہنے کے بعد میں اس بات کو پوری طرح سے زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بائبل کے اس وعدے کو پوری طرح سچ پایا یہ اس سنسار میں بھی کام کرتا ہے جو لوگ سچمچ عیسیٰ مسیح کے آدھار پر جیتے ہیں ان کے ساتھ بہت آوش و سنیئے چیزیں گھڑتی ہیں یہ واقع کہ ان لوگوں کے استیتوں کی آوستہ کو بھی بتاتا ہے جو دوسری اور رہ رہے ہیں اور ہمارے جیون میں ہمارے ان لوگوں کے ساتھ سنبند کو بھی بتاتا ہے جو ہم میں سے پہلے اس بیریئر سے گزر چکے ہیں جسے ہم مریتیو کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ موت کو ایک بیریئر کروپ میں سوچا ہے جس میں آلک کرنے کی آدھارہ شامل ہے پیرا سائیکلوجی اتیندری انبھوتی اور پوروہ بھاس ٹیلی پیتھی کلیر وائنس جن سب ہی کو پہلے پاگلوں کی ادھےڑبن مانا چاہتا تھا دمدار اور ویگیانک خوش بن چکی ہیں کہ شیطر میں کام کر رہے ویگیانک بھی اب یہ وشواس پرکٹ کرنے لگے ہیں کہ آتما سمیں اور دوری کے بیریئر سے بچی رہتی ہے دراصل ہم لوگ اتحاس میں مہانتم ویگیانک خوشوں میں سے ایک کی کگار پر ہیں جو پریوک شالک کی خوش کے آدھار پریسید کرے گی کہ آتما کا استید تو ہوتا ہے اور یہ آمر ہے میں نے کئی ورشوں تک ایسی بہت سی گھٹناوں کو اکتریت کیا جن کی ستیتہ کو میں سویکار کرتا ہوں اور جس کے دورہ مجھے وشواس ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے برہمان میں رہ رہے ہیں جہاں مرتیو نہیں ہے بلکہ جیون مولبوسید دھانت ہے مجھے ان لوگوں پر وشواس ہے جنہوں نے نیم لکھت انبھوں کا ورڈن کیا ہے اور مجھے وشواس ہے کہ وہ ایک ایسے سنسار کی اور سنکیت کرتے ہیں جو ہمارے سنسار سے جڑا ہوا ہے اور اس طرح سے موت کے دونوں طرف مانوی آتمایاں اور ویبھاجت ساہچاری میں نواز کرتی ہیں دوسری طرف جیون کی استطیاں اس سے بھن ہوتی ہیں جو اس سنسار میں پائی جاتی ہیں نسندے جو لوگ دوسری اور رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہ ہم سے ادھک اچھ مادھیم میں نواز کرتے ہیں اور ان کی سمجھ ہماری سمجھ سے بہت ادھک وستریت ہوتی ہے پرندو سب ہی طرح بتاتے ہیں کہ ہمارے پریجنوں کا استطیق تو بنا رہتا ہے اور وہ ہم سے بہت دور نہیں رہتے اس میں یہ طرح بھی نہیں تھے کہ ایک دن ہمارا ان کے ساتھ دوبارہ ملن ہوگا اس بیچ ہم ان لوگوں کے ساتھ ساہچارے میں بنے رہتے ہیں جو آتما کے سنسار میں رہتے ہیں ویلیم جیمز جو امریکہ کے مہانتم ودوانوں میں سے ایک تھے نے جیون بھر ادھین کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ وہ اب سنتشت ہو چکے ہیں کہ مانو یہ مستشک صرف آتما کے استطیقوں کا مادھیم ہے اور یہ ہے کہ ورطمان مستشک کے بدلے میں انت میں ایک ایسا مستشک مل جائے گا جس کے دورہ اس کے مالک کو سمجھ کے چھپے ہوئے چھتروں کی جانکاری ہو جائے گی جب اس دھرتی پر ہمارا ادھیاتمی کا استر وستریت ہوتا ہے جگت کے بارے میں ادھک سچیت ہوتے ہیں اور جب ہم مرتے ہیں تو ہم صرف ایک بڑھی ہوئی شمتہ میں پریویش کرتے ہیں پراشین مہان چن تک یوری پیڈیز کا وشواز تھا کہ مرتی کے بعد کا جیون بہت ورات ہوتا ہے سکرات بھی یہی مانتے تھے ان کے دورہ آرام پردان کرنے والے واقعوں میں سے یہاں پرمک تھا اچھے وقتی کے ساتھ نہ تو اس جیون میں کچھ برا ہو سکتا ہے نہ ہی اگلے جیون میں ٹیکنیک کلر میں ویگیانک وششگ نیٹیلی کالمس اپنی بہن کی موت کے بارے میں بتاتی ہیں نملکت ورڈن ویگیانک روپ سے پریشید شت اس محلہ دوارہ دیا گیا تھا جو پریڑا دائک پتری کا گائٹ پوشٹ میں چھپا ہے نیٹیلی کالمس کی بہن ایلی نور مرتو شہیہ پر تھی ایلی نور نے موت کے وقت کہا نیٹیلی مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ڈاکٹروں کو درد کی دوہ نہیں دینے دوگی مجھے احساس ہی کہ وہ لوگ میرے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پر انتو میں ہر طرح کی انبوت کی بارے میں پوری طرح جاگرک رہنا چاہتی ہوں مجھے وشواس ہے کہ مرتو ایک سندر انبہ ہوگی میں نے وعدہ کیا بعد میں میں اکیلے میں روئی اس کے ساحس کے بارے میں سوچتے ہوئے پھر جب میں رات بھر بستر پر کروٹے بدلتی رہی تو مجھے احساس ہوا کہ میں جسے دربھاگے سمجھ رہی تھی اسے میری بہن ویجے کے روپ میں لے رہی تھی دس دن بعد انتیم گھڑی قریب آگئی میں گھنٹوں سے اس کے بستر کے پاس ہی تھی ہم نے کئی چیزوں کے بارے میں باتیں کیا اور میں ہمیشہ جیون کی امرتہ میں اس کے شاند سنجیدہ وشواس کو یاد کروں گی ایک بار بھی اس کی شاریرک پیوڑا اس کی ادھیاتمک شکتی کو ہرا نہیں پائی یہ ایسی بات تھی جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی ہے دیالو ایشور میرے مستش کو اسپش رکھو اور مجھے شانتی دو میں پچھلے کچھ دنوں سے بار بار یہ دھورا رہی تھی ہم نے اتنی دیر تک باتیں کی کی میں نے اسے نرس کے پاس شپچاب چھوڑ دیا اور میں بھی کچھ دیر آرام کرنے چلی گئی کچھ منٹ بعد مجھے اپنی بہن کی آواز سنائی دی جو مجھے بلا رہی تھی جلدی ہی میں اس کے کمرے میں لوٹی وہ مر رہی تھی میں بستر پر بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا اس کا ہاتھ تپ رہا تھا پھر وہ بستر میں اٹھنے لگی اور لگ بھگ بیٹھنے کی مدرہ میں آگئی نیٹلی اس نے کہا اتنے سارے لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں فرینڈ بھی ہیں اور روت بھی روت یہاں کیا کر رہی ہیں اچھا اب میں سمجھ گئی یہ سنکر مجھے بجلی کا جھٹکہ لگا اس نے روت کا نام لیا تھا روت اس کی کزن تھی جس کی پچھلے سبتہ ہی موت ہوئی تھی پرندو کسی نے بھی ایلنور کو روت کے اچانک مرنے کی خبر نہیں دی تھی یہ سنکر مجھے کپ کپی آگئی میں نے محسوس کیا کہ میں کسی شکلشالی لگ بھگ ڈراؤنے گیان کے گھار پر کھڑی ہوں اس نے روت کا نام لیا تھا اس کی آواز آشری جنک روپ سے اسپش تھی یہ اتنا دویدھا پوڑ ہے اتنے سارے لوگ اچانک اس کی باہیں خوشی سے کھل گئیں جیسے میں میرا سواگت کر رہی ہو میں اوپر جا رہی ہوں اس نے کہا پھر اس نے اپنی باہوں کو میرے گلے میں ڈال دیا اور میری باہوں میں آرام کرنے لگی اس کی آتما کے اکچھا نے اس کی انتیم پیڑا کو آنند میں بدل دیا جب میں نے اس کے سیر کو تکیہ پر رکھا تو اس کے چہرے پر ایک گرم اور شانت مسکان تھی اس کے سنہرے بھورے بال تکیہ پر بکھرے ہوئے تھے میں نے گلدان سے ایک سفید فول نکالا اور اس کے بالوں میں لگا دیا اس کا دبلہ ستندر شریر اس کے لہراتے ہوئے بال سفید فول اور نر مسکان کے کارن وہ ایک بار فیر اور ہمیشہ کے لیے اسکول کی لڑکی کی طرح دکھ رہی تھی مرتی ہوئی لڑکی دورا اپنی کزن روت کا ذکر اور یہ اسپشتہ تھے کہ اس نے اسے اسپشت روپ سے دیکھا ایک ایسی بات ہے جو بار بار ان گھٹناؤں میں دہرائی جاتی ہے جو میری جانکاری میں آئی ہے یہ بات اتنی دہرائی جاتی ہے اور اس انبھو کے لکشن اتنے سامان ہیں کہ یہ ایک طرح سے مہاتپور پرماڑ ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے جانے جاتے ہیں جن کے چہرے دیکھے جاتے ہیں وہ سچمچ اپستیت ہوتے ہیں وہ کہاں ہیں ان کی استطیق کیا ہے ان کے شریر کس طرح کے ہیں یہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب دینا کٹھن ہے شاید ایک الگ آیام کا وچار سب سے تارکک ہوگا یا یہ وشواس کرنا آدھک سٹیق ہوگا کیوئے ایک الگ فریکوینسی سائیکل میں رہتے ہیں جب بجلی کا پنکھا استھر ہوتا ہے تو اس کے بلیڈ کے پار دیکھنا اسمبہ ہوتا ہے پرندو جب یہ تیز گتی سے چلتا ہے تو بلیڈ پادرشی دکھائی دیتے ہیں اچھ فریکوینسی میں اس عوستہ میں جس میں ہمارے پری ایجن نواز کرتے ہیں برہماند کی نہ دکھائی دینے والی باتیں اس وقت کو نظر آنے لگتی ہیں جو رہسیوں کی اور جا رہا ہے ہمارے اپنے جیون کے گہن چھڑوں میں یہ پوری طرح سنبھو ہے کہ ہم کم سے کم اس اچھ فریکوینسی میں کچھ حد تک داخل ہو جائیں انگریجی ساہیت کی ایک بہت سندر پنکتی میں رابرٹ انگر سال اس مہان سچائی کو انگیت کرتے ہیں موم کی رات میں آشا ایک ستارہ دیکھتی ہیں اور سن رہا پری ایم پنک کی فرفڑا ہٹ سن سکتا ہے ایک پرسید نیورولوجس نے ایک وقتی کے بارے میں بتایا جو موت کے دروازے پر تھا مرنے والے وقتی نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا جو اس کے بستر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کچھ نام بولنے شروع کیا جنہیں ڈاکٹر نے لکھ لیا ڈاکٹر وقتی کے طرح سے ان ناموں سے پریچت نہیں تھا جب بعد میں ڈاکٹر نے اس وقتی کی پتری سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں تمہارے پتہ جنہیں ان کے نام ایسے لیے جیسے وہ انہیں دیکھ رہے تھے وہ سبھی رشددار ہیں اس نے کہا جو کافی سمیں پہلے مر چکے ہیں ڈاکٹر نے کہا کہ اسے وشواس تھا کہ اس کے مریض نے انہیں دیکھا تھا میرے مٹر مسٹر اور مسٹر ویلیم سیج نیو جرسی میں رہتے تھے اور میں اکثر ان کے گھر جاتا تھا مسٹر سیج جسے ان کی پتنی ویل کہہ کر بلاتی تھی پہلے مر گئے کچھ سالوں بعد جب مسٹر سیج اپنی مرتو شہیہ پر تھی تو ان کے چہرے پر بہت حیرانی کی بھاؤ آئے اور اس کے بعد ان کے چہرے پر ایک عدبھت مسکانت کھل اٹھی جب انہوں نے کہا ارے یہ تو ویل ہے اس نے اپنے مرتو پتی کو دیکھا تھا اس بارے میں اس کے آس پاس والوں کو ذرا بھی سندہ نہیں تھا آرثر گوڈ فری نامک پرسید ریڈیو کلاکار بتاتے ہیں کہ وہ پرتم وشیدی کے دوران اپنے بنکر میں سوئے ہوئے تھے تب ہی انہوں نے اپنے پتا کو اپنے پاس کھڑے ہوئے دیکھا پتا نے اپنا ہاتھ اٹھایا وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا اچھا بیٹے چلتے ہیں اور گوڈ فری نے بھی جواب دیا ٹھیک ہے ڈائڈی بعد میں اسے اٹھایا گیا اور ایک ٹیلیگرام دیا گیا جس میں اس کے پتا کی موت کی خبر تھی ٹیلیگرام میں ان کی موت کا سمیں بھی دیا گیا تھا اور ان کی موت کا سمیں ٹھیک وہی تھا جب گوڈ فری نے اپنی نید میں اپنے پتا کو دیکھا تھا میری مارگریٹ میک برائیڈ بھی ایک پرسید ریڈیو کلاکار ہیں وہ اپنی ماں کے مریتی پر بری طرح دکھی تھی وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے وہ ایک رات جا گئیں اور اپنی بستر کے کنارے پر بیٹھ گئیں اچانک انہیں ایسا لگا اور یہ بات میں انہی کے شبدوں میں بتا رہا ہوں جیسے ممہ میرے ساتھ تھی انہوں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا نہ ہی ان کی آواز سنی تھی پرنتو اس سمیں کے بعد سے میں جانتی تھی کہ میری ماں مری نہیں ہے وہ پاس میں ہی ہے سورگیہ ریوفاس جونز ہمارے سمیں کے پرسید ادھیاتمک لیڈر ہیں وہ اپنے پتر لاؤویل کے بارے میں بتاتے ہیں جو بارہ ورش کی عمرے مر گیا تھا وہ اپنے پتہ کی آنکھ کا تارہ تھا بچہ تب بیمار پڑا جب ڈاکٹر جونز سمدر سے یوروپ جا رہے تھے لیورپول میں پرویش کرنے سے پہلے باری رات کو اپنے بنک میں پڑے رہے ہوئے انہیں دکھت بھاؤنا کا احساس ہوا جس کا کوئی کارن یا اسپسٹری کرن نہیں تھا پھر انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا لگا کہ وہ ایشور کی باہوں میں ہیں شانتی کی عدبود بھاؤنا اور اپنے پتر کے گہن سامی پے کی بھاؤنا ان کے من میں آئی لیورپول میں اترنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہوں کے پتر کی مریتی ہو گئی تھی اور اس کی موت اسی سمجھ ہوئی جب ڈاکٹر جونز کو ایشور کی اپسٹی اور اپنے پتر کے سامی پے کا آبھاس ہوا تھا میرے چرچ کی ایک صدر سے میسز برائیسن کالٹ اپنی چاچی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کے پتی اور تین بچے جل کر مر گئے تھے جب ان کا گھر آگ سے جل کر خاک ہو گیا تھا چاچی بری طرح سے جل چکی تھی پرندوے تین سال تک جیویت رہے ہیں جب آخر کار بے مر رہی تھی تو ان کے چہرے پر اچانک ایک چمک آ گئی یہ سب اتنا سندر ہے انہوں نے کہا وہ لوگ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں میرا تقیہ صحیح کر دو اور مجھے سونے دو میرے ایک پرانے دوست میشٹر ایچ بی کلارک کئی سالوں تک کانسٹرکشن انجینئر تھے کام کے سلسلے میں انہوں نے دنیا کے سب ہی حصوں میں جانا ہوتا تھا وہ ایک ویگیانک پرکرتے کے پرندوشاند سیمی تتھیاتمک اور گیر بھاوک قسم کے بھیکتے تھے مجھے ایک رات ان کے ڈاکٹر نے بلوایا اور کہا کہ وہ کچھ گھنٹوں سے ادھک جیوت نہیں رہے گا ان کے دل کی دھڑکن دھیمی چل رہی ہے اور اس کا بلڈ پریشر بھی اسادھان روپ سے کم ہے کوئی بھی ریفلیکس ایکشن نہیں ہو رہی ہے ڈاکٹر نے آشہ چھوڑ دی تھی میں نے اس کے لئے پراتھنا کرنا شروع کی اور ایسا ہی دوسروں نے بھی کیا اگلے دن ان کی آنکھیں اور کھلی کھلی اور کچھ دنوں کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوا اس کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر ایک بار پھر سامانے ہو گئے جب اس میں طاقت آ گئی تو اس نے کہا میری بیماری کے دوران کسی سمیں میرے ساتھ ایک بہت عظیب سی گھٹنا ہوئی میں اسے اسپشٹ نہیں کر سکتا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت لمبی دوری پر تھا میں بہت سندر اور آکرسن ہستان پر تھا اور میں نے آج تک اتنی سندر جگہ نہیں دیکھی میرے چاروں طرف سندر روشنی ہے تھی مجھے دھندلے چہرے دکھ رہے تھے جو دیالو چہرے تھے اور میں بہت شانتی اور سکھ کا انبوہ کر رہا تھا دراصل میں نے اپنے جیون میں اتنا آدھیک سکھ کبھی انبوہ نہیں کیا پھر میرے من میں یہ وچار آیا میں مر رہا ہوں گا پھر میرے من میں یہ وچار آیا شاید میں مر چکا ہوں تب میں زور سے ہنسا اور میں نے خود سے پوچھا میں اپنے پورے جیون موہ سے ڈر رہا تھا کہ آپ جیویت ہونا چاہتے تھے کیونکہ آپ مرت نہیں تھے حالانکہ ڈاکٹر کے حساب سے آپ موت کے بہت قریب تھے کہ آپ زندہ رہنا چاہتے تھے وہ ہے مسکر آیا اور اس نے کہا اس سے ذرا بھی فرق نہیں پڑا بہرحال مجھے لگتا ہے کہ میں اس سندہ جگہ میں رہنا آدھیک پسند کرتا ہیلیسینیش ہیلیسینیشن سپنا کپول کلپنا مجھے تو ایسا نہیں لگتا میں نے ایسے لوگوں سے باتیں کرنے میں کئی سال بتائے ہیں جو موت کے قریب آگئے تھے اور وہ اس کے پار دیکھ پائے تھے اور انہوں نے اکمت ہو کر سندرتہ پرکاش اور شانتی کا ویورڈ سنایا ہے جس کے بارے میں مجھے ذرا بھی سندہ نہیں ہے بائبل جیون کے عویناشی ہونے کی سکشہ بہت ہی روچک اور آسان طریقے سے دیتی ہے سلیب پر چڑھائے جانے کے بعد ایسا مسیح پرکٹ ہوتے ہیں گائب ہوتے ہیں اور پھر سے پرکٹ ہوتے ہیں کچھ انہیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں پھر کئی اور لوگ انہیں دیکھتے تھے اور وہ ایک بار پھر اوجل ہو جاتے تھے مانوے کہہ رہے تھے آپ مجھے دیکھتے ہیں اور پھر بھی آپ مجھے نہیں دیکھ پاتے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے تو اس کا مطلب ہے مطلب یہ ہے نہیں انہی کی وہ وہاں نہیں ہیں نظروں سے اوشل ہو جانے کا مطلب جیون سے دور چلے جانا نہیں ہوتا کبھی کبھار لوگوں کو ان کی رہا سے میں اپسیتی کہ جو انبوہ ہوئے ہیں وہ بھی اسی ستے کی اور سنگیت کرتے ہیں کہ وہ قریب ہی ہیں کیا انہوں نے نہیں کہا تھا چونکہ میں جیویت ہوں اس لیے تم بھی جیویت رہو گے دوسرے شبدوں میں ہمارے وہ پریجن جن کی ان میں آستھا تھی وہ قریب ہی رہتے ہیں اور کبھی کبھار ہمیں راحت دینے کے لیے ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں کوریا میں سینہ میں گئے ایک ایوک نے اپنی ماں کو لکھا میرے ساتھ عجیب گھٹنائے ہو رہی ہیں کبھی کبھار رات کو جب میں ڈرہ ہوا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے ڈیڈی میرے ساتھ ہوں ڈیڈی کو مرے ہوئے دس سال ہو چکے تھے پھر جب ایوک نے اپنی ماں کو بھاوقتہ سے پوچھا کیا تمہیں لگتا ہے کہ ڈیڈی سچ مچ میرے ساتھ کوریا کی یودھ کے میدان میں ہو سکتے ہیں جواب ہے کیوں نہیں ہم ویگیانک پیڑھی کے ناغری ہو کر یا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا بار بار ایسے پرماند دیے جا رہے ہیں کہ یہ برحماند رہسمی ویدیوت اور اتیاد شکتیوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ سبھی شکتیاں اتنی عدبوت ہیں کہ ہم ابھی تک انہیں نہیں سمجھ پائے ہیں یہ برحماند ایک مہان آدھیات میں کا ستھل ہے جو جیون تھے پرسید کینیڈین لیکھا البٹ ای کلیف اپنے پیتا کے مریتیو کے بارے میں بتاتے ہیں مرتا ہوا ویکت کومہ میں چلا گیا تھا اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ وہ چل بسے پھر جیون کا ایک چھنک لکشن دکھائی دیا ان کی آنکھیں کھلی دیوار پر ایک پرانا واقع لکھا ہوا تھا میں جانتا ہوں کہ میرا ادھار کرنے والا جیویت ہے مرتا ویکتی نے اپنی آنکھیں کھولی اس واقع پر نگاہ ڈائی اور کہا میں اب سچ مجھ جانتا ہوں کہ میرا ادھار کرنے والا جیویت ہے کیونکہ یہ سبھی لوگ میرے چاروں طرف ہیں ماتا پتا بہن بھائی وہ سبھی اس دھرتی سے کافی پہلے چلے گئے تھے پر انتو اس پش روپ سے وہ انہیں دیکھ رہا تھا اسے کون نکار سکتا ہے سورگیہ میسیس تھومس اے ایڈیسن نے مجھے بتایا کہ جب ان کے پرسید پتی مر رہے تھے تو وہ ڈاکٹر سے فسوسا کر بولے تھے وہاں پر بہت سندر ہے ایڈیسن دنیا کے مہانتم ویگیانک تھے پوری زندگی انہوں نے ویگیانکی کھوج میں لگا دی تھی ان کا مستشک تتھیوں کے سانچے میں ڈھلا تھا انہوں نے کبھی کسی ایسی چیز کو تتھ کے روپ میں مانتا نہیں دی جسے انہوں نے خود کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ لیا انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا ہوتا وہاں پر بہت سندر ہے جب تک کہ انہوں نے یہ خود نہیں دیکھا ہوتا اور جب تک کہ انہوں نے اسے سچ نہیں مانا ہوتا کئی سال پہلے ایک مشنری ساؤت سی آئی لینڈز میں نربخشی لوگوں کے بیچ کام کرنے گیا کئی مہینوں بعد اس نے مکھیا کو عیسائی دھرم کا بنا دیا ایک دن اسے بڑھے مکھیا نے مشنری سے کہا آپ کو وہ سمع یاد ہے جب آپ پہلی بار آئے تھے ہاں مجھے سچ مچ یاد ہے مشنری نے جواب دیا جب میں جنگل سے گزر رہا تھا تو مجھے ایسا آبھاس ہوا جیسے میرے چاروں طرف شطر شکتیاں سکرییں تھیں وہ سچ مچ سکرییں تھیں مکھیا نے کہا کیوں کہ ہم لوگ تمہیں مارنے کے لئے تمہارا پیشا کر رہے تھے پرانتو کسی چیز نے ہمیں ایسا کرنے سے روک دیا اور وہ چیز کیا تھی مشنری نے پوچھا اب چونکہ ہم دوست بن چکے اس لئے مجھے بتاؤ مکھیا نے اپہار مکھیا نے منوہار کرتے ہوئے کہا وہ دو چمکتے ہوئے لوگ کون تھے جو تمہارے دونوں طرف چل رہے تھے میرے مطر اور پرسید گیتکار جارفی او ہارا نے پرسید پرثم عشید کا گیت کیٹی اور there is no death give a man a horse he can ride اور آن نے کئی گیت لکھے ہیں پرسید کے ایک کرنل کے بارے ہیں بتاتے ہیں جس کی ریزیمنٹ یود میں مٹی میں مل گئی تھی جب وہ اپنے ٹرینج میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے تو انہوں نے اپنے مر چکے سینکوں کے ہاتھوں کا احساس ہوا اور ان کی اپستیتی کا انبہ ہوا اس نے جی آفری او ہارا سے کہا میں آپ کو بتا دوں موت کچھ نہیں ہوتی مشٹر او ہارا نے اس سیرشہ کا پریوک کرتے ہوئے اپنے مہانتم گیتوں میں سے ایک کی رشنہ کی دیر اس نو ڈیتھ ان گہرے اور نازک مسئلوں پر ویکتگت روپ سے مجھے کوئی سندہ نہیں ہے مجھے درد وشواہ سے کی جسے ہم موت کہتے ہیں اس کے بعد بھی جیون نرندر جاری رہتا ہے مجھے وشواہ سے کی موت کے دو سیرے ہیں ایک سیرہ وہ ہے جہاں ہم ابھی رہتے ہیں اور دوسرا سیرہ وہ ہے جہاں ہم جیوت رہیں گے امرتہ میری توسے شروع نہیں ہوتی ہم اب بھی امرتہ میں رہ رہے ہیں ہم امرتہ کے ناغرک ہیں ہم صرف اس انبھوں کا روپ بدل دیتے ہیں جسے جیون کہا جاتا ہے اور مجھے یہ وشواہ ہو چکا ہے کہ یہ پریورتن بہتری کے لیے ہوتا ہے میری ماں ایک مہان آتما تھی ان کا مش پر اتنا گہرا پربھاؤ پڑا کی ان کا پربھاؤ میری جیون میں ایک ایسے انبھوں کے روپ میں بنا رہے گا جس کی تلنا نہیں ہو سکتی وہ باتچیت کرنے کی کلامیں ماہر تھی ان کا مستشک تیشن اور چوکس تھا وہ دنیا بھر میں گھوم چکی تھیں اور انہوں نے مشنری کاریوں میں کافی سمبند بنائے تھے ان کا جیون پورنا اور سمرد تھا ان کا ہاسے کا پوٹ بھی شاندار تھا ان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا جو لوگ انہیں جانتے تھے وہ ان سبھی کی رائے میں ایک آسامانی روپ سے آکشن اور روچک ویکتی تو تھیں میرے ویسک ورشوں میں جب بھی مجھے موقع ملتا تھا میں انہیں دیکھنے کے لئے گھر چلا جاتا تھا میں ہمیشہ اپنے پریوارک گھر میں آنے کی گلپنا کرتا تھا کیونکہ یہ ایک رومانچک انبھو تھا جس میں جب ہم لوگ ناشتے کی ٹیبل پر چاروں طرف بیٹھتے تھے تو سب ہی کٹھے بولنے لگتے تھے کیا سخد ملن تھے کیا شاندار باتیں تھیں پھر ان کی موت کا دن آیا اور ہم نے ان کے شریر کو دکشنی اوہیو میں لنچ برک کے سندر چھوٹے سے قبرستان میں لٹا دیا جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا جب ہم نے انہیں وہاں چھوڑا اس دن میں بہت دکھی تھا میں بھاری دل سے وہاں سے گیا یہ گرمی کے دن تھے جب ہم انہیں ان کے انتیم شہنستل تک لے گئے تھے جب شرد ریتو آئی تو مجھے لگا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ایک بار پھر رہنا چاہتا ہوں میں ان کے بین آقیلہ تھا اور اس لئے میں نے لنچ برک جانے کا فیصلہ کیا پوری راڑ ٹرین میں میں ان سکھت دنوں کے بارے میں دکھی ہوتا جا رہا تھا ہم نے ساتھ گزارے تھے اور کس طرح چیزیں پوری طرح سے بدل گئیں تھیں اور اب کبھی وہ پہلے جیسی نہیں رہیں گی تو میں چھوٹے شہر میں آ گیا جب میں قبرستان میں پہنچا تو موسم ٹھنڈا تھا اور آسمان میں بادل تھے میں نے پرانے لوہے کے گیٹ کھولے اور جب میں ان کی قبر تک پیدل گیا تو میرے پیر پتیوں میں ٹکرا کر آواز کر رہے تھے میں قبر پر دکھی اور اکیلہ بیٹھا تھا اچانک بادل ہٹ گئے اور سورج باہر نکل آیا اس نے اوہیوں کی پہاڑیوں کو سندر شرد رنگوں سے چمکا دی اچانک مجھے لگا جیسے میں ان کی آواز سن رہا ہوں اب میں نے سچمچ ان کی آواز نہیں سنی پرنتو مجھے ایسا لگا مجھے وشواس ہے کہ میں نے اپنے اندرونی کان سے اس آواز کو سنا تھا سندیست اشپشت تھا یا ان کی پریہ پرانے ٹون میں تھا اور انہوں نے یہ کہا تم جیویت لوگوں کو مردوں میں کیوں تلاش رہے ہو میں یہاں نہیں ہوں کیا تم سوچتے ہو کہ میں اس اندھیری اور اداس جگہ پر رکھوں گی میں تمہارے اور میرے پریجنوں کے ساتھ ہمیشہ ہوں اندرونی پرکاش کی چکا چوندھ میں میں آشر جنک روپ سے سکھی ہو گیا میں جانتا تھا کہ میں نے جو سنا تھا وہ سچ تھا سندیش پورے یہ تھارت کی شکتی کے ساتھ میرے پاس آیا تھا میں چلا سکتا تھا اور کھڑا ہو سکتا تھا اپنے ہاتھ کو قبر کے پتھر پر لپیٹ سکتا تھا اور دیکھ سکتا تھا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں شریر کے اوشیش وشرام کرتے ہیں نشید روپ سے شریر وہاں پر تھا پرنتو یہ ہے صرف ایک ایسا کوٹ تھا جسے اتار دیا گیا تھا کیونکہ اسے پہننے والے کو اس کی اب اور ضرورت نہیں تھی پرنتو وہ دکھت پری آتما اب وہاں نہیں تھی میں اس جگہ سے چل دیا اور تب سے میں شاید ہی کبھی وہاں لوٹا میں وہاں جانا پسند کرتا ہوں اور ان کے بارے میں اور اپنی جوانی کے پرانے دنوں کے بارے میں سوچنا پسند کرتا ہوں پرنتو اب یہ دکھت جگہ نہیں ہے یہ صرف ایک پرتیق ہے کیونکہ وہاں وہاں نہیں ہیں وہاں ہمارے ساتھ اپنے پری جنوں کے ساتھ ہیں تم جیویت لوگوں کو مردوں میں کیوں کھوج رہے ہو لیوک 24.5 بائبل کو پڑھیں اور اس میں وشواز کریں جب یہ آپ کو عیشور کی اچھائی اور آتما کے امرتہ کے بارے میں بتاتی ہیں سچی دل اور آستہ سے پرارتنا کریں پرارتنا اور آستہ کو اپنے جیون کی عادت بنا لیں عیشور اور عیسیٰ مسیح کے ساتھ سچا ساہچارے بنانا سیکھیں جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے منھ میں ایک گہرا وشواز عمر پڑے گا یہ آشر جنک چیزیں سچ مچ سچ ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں نے تمہیں بتا دیا ہوتا جان 14.2 آپ عیسیٰ مسیح کی وشوہ سنیتہ پر مروسہ کر سکتے ہیں اگر یہ پوری طرح سے سچ نہیں ہوتا تو وہ ہے آپ کو پویتر پرکرتے کی ان چیزوں میں وشواز کرنے کی انومتی نہیں دیتے تو اس آستہ میں جو جیون اور عمرتہ کا ایک دمدار مہتبور اور تارک ایک درشت کون ہے آپ کو اپنے دل کے درد کی دوا مل جائے گی The Power of Positive Thinking Chapter 17 عیشور سے شکت کیسے پرابط کریں This is the last part گولف کلب میں گیم کے بعد لوکر روم میں چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے گولف کے سکور پر بات ہوتے ہوتے چرچہ ویکتگت کٹھنائیوں اور سمسیاؤں کی اور مڑ گئی ان میں سے ایک وقتی خاص طور پر نراش اور پریشان دکھ رہا تھا باقی لوگ جو اس کے مطر تھے اس کی دکھی مانسک آوستہ کا انبوہ کر رہے تھے اور انہوں نے اس گیم کا آئیوجن اس لیے کیا تھا تاکہ اس کا دھیان اس کی پریشانی سے ہٹایا جا سکے انہوں نے آشا کی تھی کہ گولف کورس پر کچھ گھنٹے گزارنے سے اسے کچھ راحت ملے گی جب وہ کھیل کے بعد چاروں طرف بیٹھے تو اسے بہت سے سجھاؤ دیئے گئے آخر کار ایک وقتی اٹھا وہ کٹھنائیوں کے بارے میں جانتا تھا کیونکہ اس نے بہت سے پریشانیوں کا سامنا کیا تھا پرند اسے اپنی سمسیاؤں کے کچھ مہترپور جواب مل گئے تھے وہ ہچکتے ہوئے کھڑا ہوا اور اپنے سمسیہ گرست مطر کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا جارج مجھے آشا ہے کہ تم یہ نہیں سمجھو گے کہ میں تمہیں عبدیش دے رہا ہوں دراصل میں ایسا نہیں کر رہا ہوں پرند میں تمہیں کچھ سجھاؤ دینا چاہوں گا میں نے اسی طرح اپنی مشکلوں کو حل کیا اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی اس میں سفل ہو سکتے ہو اور میرا فارمولا ہے کیوں نہ ایشور سے شکت لی جائے اس نے اپنے مطر کی پیٹ پرسنے سے ہاتھ ٹھوکا اور سموہوں کو چھوڑ کر چلا گیا باقی لوگ اس بارے میں سوچتے رہے آخر کار ہتاش ویکتی نے دھیمے سے کہا میں جانتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور میں جانتا ہوں کہ ایشور کہاں ہیں اور کاش مجھے پتہ ہوتا کہ ایشور سے شکت کیسے حاصل کی جائے یہی میں جاننا چاہتا ہوں سمجھ کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ وہی راستہ کھوج لیا جس کے ذریعے اسے ایشور سے شکت ملی اور اس کا جیون بدل گیا اب وہ ہے ایک سوست اور سکھی انسان ہے گولف کلب میں دی گئی صلاح سچمچ بہت سمجھداری پور ہے بہت سے لوگ آج دکھی ہیں نراض شانروے اپنے آپ سے یا اپنی پرستیتیوں سے قطعی سکھی نہیں ہیں پر انتو انہیں ایسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سچمچ نہیں ہے رہسی یہ ہے کیوئے ایشور سے شکتی پرابت کریں اور ایسا کس طرح کیا جاتا ہے اس بارے میں میں آپ کو اپنا ویکتیگت انبھو بتانا چاہوں گا جب میں یوگا تھا تو مجھے ایک یونیورسٹی سمدائے میں ایک بڑے چرچ میں بلائے گیا میری صبح کے کئی لوگ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور شہر کے اگرنی ناغرک تھے میں ان لوگوں کے وشواس کو صحیح ثابت کرنا چاہتا تھا جنہوں نے مجھے یہ اسادھان اوسر دیا تھا اور اس لئے میں نے کڑی محنت کی اس کا پریڈام یہ ہوا کی مجھے اتی تناؤ کا انبھو ہونے لگا ہر ایک کو کڑی محنت کرنا چاہیے پرنتو اتی پریاز یا اتی دباؤ سے کوئی لاب نہیں ہے اگر یہ اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ پروہائی ڈھنگ سے کام نہ کر پائیں یہ اسی طرح کی بات تھی جیسے گولف کے کھیل میں آپ گیند کو چکنا چور کر دینا چاہیں کیونکہ جب آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا شاٹ صحیح نہیں پڑتا یہی آپ کے کام کے سندرب میں ہوتا ہے میں تھکا ہوا تھا نروز تھا اور مجھ میں سامان شکتی کا احساس نہیں تھا ایک دن میں اپنے ایک پروفیسر سے ملنے گیا سورگیہ ہیو ایم ٹلرو میرے اچھے مطر تھے وہ نہ صرف ایک بڑی آدھیا پک تھے بلکہ ایک سریشٹ فشر مین اور شکاری بھی تھے وہ پوری طرح سے مردانہ تھے یعنی کی آؤڈڈور ویکتیتوں کے تھے میں جانتا تھا کہ اگر میں اگر وہ مجھے یونیورسٹی میں نہیں ملیں گے تو وہ جھیل کنارے مچھلی پکڑ رہے ہوں گے اور سچ مچ وہ وہیں پر تھے وہ میری آواز سن کر کنارے پر آئے مچھلی کاٹ رہی ہے آ جاؤ اس نے کہا میں ان کی ناؤں میں چڑھا اور ہم فشنگ کرنے لگے کیا بات ہے بیٹے انہوں نے سمجھتے ہوئے پوچھا میں نے انہیں بتایا کہ میں کتنی ادھک مہنس سے کوشش کر رہا تھا اور اس وجہ سے میں نروس ہوا جا رہا تھا میرے پاس کوئی شکت یا اوپر اٹھانے والی بھاؤنا نہیں بچی وہ ہنسے شاید تم تھوڑی زیادہ کوشش کر رہے ہو جب ناؤں کنارے پر پہنچی تو انہوں نے کہا میرے ساتھ گھر میں آؤ جب ہم ان کے کیبن میں پہنچے تو انہوں نے آدیش دیا اب اس بستر پر لیٹ جاؤ میں تمہیں کچھ پڑھ کر سناؤں گا اپنی آنکھیں بند کر لو اور آرام سے لیٹو تب تک میں کوٹیشن ڈھوڑتا ہوں میں نے ان کے آدیش کا پالن کیا اور سوچا کی شاید وہ مجھے کوئی دارشنی کیا منورنجک بات پڑھ کر سنائیں گے پرند اس کے بجائے انہوں نے کہا یہ ہے رہا شانتی سے وہے سنو جو میں تمہیں پڑھ کر سنا ان شبدوں کو اپنے اندر اترنے دو کیا تم نہیں جانتے کیا تم نے نہیں سنا کی پرم پیتہ ایشور جس نے دنیا بنائی ہے کبھی نہیں تھکتا نہ ہی کبھی کمزور ہوتا ہے اس کی سمجھ کی کوئی سیما نہیں ہے وہے کمزوروں کو شکتی دیتا ہے اور جن میں شکتی نہیں ہوتی ان کی شکتی کو بڑھا دیتا ہے جوان لوگ بھی تھک سکتے ہیں اور کمزور محسوس کر سکتے ہیں اور پوری طرح سے گر سکتے ہیں پرند جو لوگ ایشور کے سچے بھگتے ہیں وہ کبھی نہیں تھکیں گے ان کی طاقت نہیں ہوگی وہ گرون کی طرح پنکھوں سے اڑ سکیں گے وہ دوڑیں گے اور تھکیں گے نہیں وہ چلیں گے پرند جو کمزوری محسوس نہیں کریں گے یشا یا فورٹی ٹوئنٹی ایٹ ٹو تھرٹی ون پھر انہوں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو میں کیا پڑھ رہا تھا ہاں یشا یا کا چالیسوں آدھیا ہے میں نے جواب دیا مجھے خوشی ہے کہ تمہیں بائبل یاد ہے انہوں نے کہا کیوں نہ اس کے کہے انسار کیا جائے ریلیکس ہو جاؤ تین گہری سانسیں لو اندر اور باہر ایشور کا دھیان کرتے ہو وشرام کا بھیاس کرو یہ وشرام کرو کی یہ وشواس کرو کی وہ ہے تمہیں ابھی یہ پردان کر رہا ہے اور اس شکت کے سمپرک میں بنے رہو اپنے آپ کو پوری طرح سے اس کے حوالے کر دو اسے اپنے آپ میں پرواہیت ہونے دو اپنے کام کو اپنی پوری شکت اسے کریں ظاہر ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا پرنت اسے آرام سے اور آسان انداز میں کریں جیسے کوئی بیٹر بیگ لیگ بیس بول گیم میں کرتا ہے وہ ہے بیٹ کو سہستہ سے گھوماتا ہے اور بال کو پارک سے باہر اچھالنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہے اپنی ساروسرے شمتہ کے حساب سے پردرشن کرتا ہے اور خود میں وشواس رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں بہت سی سنگرہیت شکتی ہے پھر انہوں نے اس واقعے کو پھر دھورایا جو لوگ ایشور کے سچے بھکت ہیں وہ کبھی نہیں تھکیں گے ان کی طاقت نئی ہوگی یہ بہت پہلے کی بات ہے پرنتو میں یہ سبق آج تک نہیں بھولا انہوں نے مجھے سکھایا کی کس طرح ایشور سے شکت حاصل کی جائے اور میرا وشواس کریں ان کے سجھاؤں نے اثر کیا میں اپنے مطر کی صلاح کا پالن آج بھی کرتا ہوں اور تب سے اب تک پچیس سال سے بھی ادھک سمیں میں یہ کبھی آسفل نہیں ہوا ہے میرا جیون گتی ویدیوں سے بھرا ہوا ہے پرنتو اس فارمولے کی وجہ سے مجھے وہ ساری شکت مل جاتی ہے جس کی مجھے ضرورت ہے ایشور کے شکتی حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ہر سمسیہ کے پرتی سکراتمک آشا وادی نظریہ رکھنا سیکھنا ہے آپ کی آستھا کی جتنی گہنتہ ہوگی اسی انپات میں آپ کو اپنی استطیعوں کا سامنا کرنے کی شکتی ملے گی آپ کی جتنی آستھا ہوگی آپ کو اتنا ہی ملے گا میتھیو نائن ٹوئنٹی نائن یہ سفل جیون کا مولبوت نیم ہے ایشور میں شکتی ہوتی ہے اور وہ شکتی آپ کے لئے سب کچھ سنبھو بنا سکتی ہے اسے پرابط کریں اور اس کی مدد سے اپنے جیون کو سفل بنائیں جب آپ ایشور کی مدد سے جیس سکتے ہیں تو آپ ہار کیوں مانیں اپنی سمسیہ بتائیں اسپش جواب کے لئے پرارتنا اور آگرہ کریں وشواث کریں کہ آپ کو صحیح جواب ملے گا وشواث کریں کہ ایشور کی سہایتہ سے آپ ابھی اپنی سمسیہ کو حل کرنے کی شکتی پرابط کر رہے ہیں ایک ویکتی اور ان کی پتنی جو سچمش کٹھنائی میں تھے مجھ سے ملنے آئے یہ سجن جو ایک پورو میگزین سمپادک تھے سنگیت اور کلا میں پرسید تھے ہر ویکتی ان کے مطرتہ پور ویوہار کے کارن انہیں پسند کرتا تھا ان کی پتنی کو بھی اسی طرح کا سممان ملتا تھا پتنی کا شاریر ایک سواسر ٹھیک نہیں تھا اور اس کے پریڈام سوروپ ویدیہات میں ریٹائر ہو گئے جہاں وہ ارد اکاکی عوستہ میں رہتے تھے اس ویکتی نے مجھے بتایا کہ اسے دو ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں جن میں سے ایک گمبیر تھا اس کی پتنی کی حالت لگتار خراب ہو رہی تھی اور اس کے بارے میں گمبیرتہ سے چنٹی تھا اس نے اپنے سوال کو اس طرح سے پوچھا کیا مجھے ایسی کوئی شکت مل سکتی ہے جو شاریرک روپ سے ٹھیک ہونے میں میری ہماری مدد کر سکے اور ہمیں نئی آشا ساحس اور شکتی پردان کر سکے جس اسٹھتی کا ورڈن اس نے کیا وہ ہتاشاؤں اور پراجیوں کی ایک سینکھلا تھی سچ کہا جائے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ تھوڑے ادھیک سوفیسٹیکیٹڈ ہیں اور اس لیے وہ اس سہج وشواز جو آشتہ کے اپچار کے لیے آوشک تھا میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اس بارے میں سندے تھا کہ ان میں اس سہج آشتہ کا بحاظ کرنے کی شمتہ تھی جس کے دورہ عیسائیت کی تقنیقوں کے انسار شکت کے سروت پریابت کھل پائیں گے پرندہ اس نے مجھے وشواز دلائے کہ وہ ہے گمبیر ہے اور اس نے اپنے دماغ کو کھلا رکھا ہے اور وہ ہے میرے نردیشوں کا پالن کرے گا چاہے وہ نردیش کچھ بھی ہوں میں نے اس کی امانداری کو دیکھا اور اس کی آتما کے سچے گڑ کو دیکھا اور میں تب سے اس وقت اسے پریم کرتا ہوں کرتا آ رہا ہوں میں نے اسے ایک آسان اپچار دیا میں نے اسے سلاح دی کی وہ ہے نیو ٹیسٹامنٹ اور بھجنوں کو تب تک پڑھے جب تک اس کا مستشق ان سے پوری طرح نہ بھر جائے میں نے اسے سامانے سجھاؤ بھی دیا کی وہ ہے اس کی پنگتیوں کو یاد کر لیں خاص طور پر میں نے آگرہ کیا کی وہ ہے اپنے جیون کو ایشور کے ہاتھوں میں سوپنے کے فارمولے کا پریوک کرے ساتھ ہی وہ ہے وشواز بھی کرے کہ ایشور اسے اور اس کی پتنی کو بھی شک اسے بھر رہا ہے اور دونوں کو یہاٹل وشواز کرنا تھا کہ انہیں جیون کی سادھار سے سادھار گھٹنا میں بھی ایشور کا ماردشن مل رہا ہے انہیں وشواز بھی کرنا تھا کہ ان کے ڈاکٹر کے سہیوگ سے جسے میں جانتا تھا اور جس کا میں پرشنشک تھا اسہ مسیح کی اپچارک قریبہ انہیں پرابت ہوگی میں نے سجھاؤ دیا کہ وہ یہ تصویر بنائیں کہ وہ مہان چکسک ان کے بھیتر کام کر رہا ہے شاید ہی میں نے کبھی اتنے ادھیک اتصاہی لوگ دیکھے ہیں جو اپنی آستھا میں بچوں کی طرح ہو گئے تھے اور جن کا وشواز اتنا ادھیک پور تھا وہ بائبل کو لے کر اتصاہی ہو گئے تھے اور وہ اکثر مجھے کسی عدبت انش کے بارے میں فون کرتے تھے جسے انہوں نے ابھی پرابت کیا ہے یہ ایک سچی رشناطمک پر کریا تھی جو اس وقت اور اس کی پتنی میں کام کر رہی تھی اگلی وصند میں ہیلن جو ان کی پتنی کا نام تھا نے کہا میں نے کبھی اتنا عدبت وصند نہیں دیکھا اس سال فول بہت ہی سندر ہیں اور کیا آپ نے دیکھا کہ آکاش میں کتنے اسادھارن بادل ترہ ترہ کی سنرچنائیں بنا رہے ہیں تتہ سوریودے اور سوریاست پر کتنے کومل رنگ آسمان میں اُبھر رہے ہیں پتیاں اس سال ادھیک ہری دکھ رہی ہیں اور میں نے چڑیوں کو اتنے آنند اور مدرسہ سے گاتے پہلے کبھی نہیں سنا جب اس نے یہ کہا تو اس کے چہرے پر آنند کی روشنی تھی اور میں جان گیا کہ اس کی آتما کا پنرجنم ہوا تھا وہ شاریرک روپ سے سدھرنے لگی اور اس کی پرانی شکتی کا ایک بڑا حصہ حاصل کرنے لگی اس کی مول رچناتمک شکتی ایک بار پھر سے پرواہت ہونا شروع ہو گئی اور اسے جیون میں ایک نیا عرث ملا شکتی سے اسادھرن روپ سے اوت پروت تھا وہ اب ایک نئے سمودائے میں رہنے چلے گئے ہیں اور اس کے جیون کے کیندر بن چکے ہیں جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہ لوگوں کو عجیب سی پریرک شکتی دوارہ اسپرش کرتے ہیں انہوں نے کس رہ سے کو کھوجا تھا صرف یہ ہے کہ انہوں نے عیشور کے شکتی حاصل کرنا سیکھ لیا تھا عیشور کے شکتی مانویہ اسیتوں کے سب سے آشری جنت تتھیوں میں سے ایک ہے میں آشری چکت ہو جاتا ہوں چاہے میں نے کتنی ہی بار یہ ہوتے دیکھا ہے کہ لوگوں کے جیون میں اس کے دوارہ کتنے زبردست اور دورگامی پریورتن ہوتے ہیں اور بھلے کے لیے ہوتے ہیں وقتیگت روپ سے میں اس بارے میں اتنا اتصاہیت ہوں جو عیشور کی شکتی لوگوں کے لیے کر سکتی ہے کہ میں اس بستق کو سماپت کرنے کا انیچھک ہوں میں ایسے لوگوں کی کہانی کے بعد کہانی بتا سکتا ہوں گھٹنا کے بعد گھٹنا بیان کر سکتا ہوں جنہوں نے اس شکتی کو حاصل کر کے نئے جیون کی شروعات کی یہ شکتی لگتار اپلبد رہتی ہے اگر آپ اس کے لیے اپنے دوار کھول دیتے ہیں تو یہ ایک سشکت توفان کی طرح اندر آ جاتی ہے یہ ہر استحتیاء دشا میں ہر ایک کے لیے موجود رہتی ہے شکتی کا یہ جبردست پرواہ اتنا شکشالی ہوتا ہے کہ اس کے اندر آنے کی پرکریہ میں یہ اپنے سامنے کی ہر چیز کو ہٹا دیتا ہے یہ ڈر نفرت بیماری کمزوری نیتک پراجہ اتیادی کو باہر نکال دیتا ہے اور انہیں اس طرح بکھرا دیتا ہے جیسے انہوں نے کبھی آپ کو اسپرش بھی نہ کیا ہو یہ ایک بار پھر آپ کے جیون میں سواست سکھ اور اچھائی دوارہ تازگی اور شکتی پردان کرتا ہے کئی سالوں تک میں نے شرابیوں کی سمسیان اور الکوہالکس انانیمس نامک سنگھٹن میں روچ لی ان کے مول بھو سدھانتوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی ویکتی کی مدد تب ہی ہو سکتی ہے جب پہلے وہ ویکتی یا پہچان لے کی وہ ایک شرابی ہے اور وہ اپنے بارے میں اپنی دم پر کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی شکتی نہیں ہے کیوہ پراجت ہو چکا ہے جب وہ اس درشکوڑ کو سویکار کر لیتا ہے تو وہ اس استطیب میں ہوتا ہے کیوہ دوسرے شرابیوں اور ایشور سے مدد حاصل کر سکے ایک اور سدھانت ہے ایشور پر نربھر ہونے کی اچھا جس سے اسے شکتی ملتی ہے جو اس کے خود کے پاس نہیں ہے انسانوں کی زندگیوں میں اس شکتی کے کام کرنے کی پرکریہ اس دنیا میں سب سے مرمس پرشی اور رومانچت تک تھے کسی طرح کی شکتی کا پرکٹی کرڑ اس کی برابری نہیں کر سکتا بہت ایک شکتی کے اپ لبدی ایک رومانٹک کہانی ہے منوش نیم اور فارمولا کھوش کر شکتی کا دوہن اللیکنی چیزیں کرنے کیلئے کرتا ہے ادھیاتمک شکتی بھی نیموں کا انوسرن کرتی ہیں ان نیموں میں نیپورتہ اس شیطر میں چمتکار کر دیتی جو کسی بھی طرح کتند سے ادھک زہتیل ہوتا ہے یعنی کی مانو سوبہوں کے شیطر میں مشین سے صحیح طرح سے کام کروانا ایک بات ہے مانوی سوبہوں سے صحیح طرح سے کام کروانا بلکل دوسری ہی بات ہے اس میں ادھک کشلتہ کی آوشکتہ ہوتی ہے پرندو اسے کیا جا سکتا ہے میں فلوریڈا میں لہراتے ہوئے پام برچھوں کے ترازدی سے بال بال بچا تھا اس نے مجھے بتائے کہ اس نے سولہ سال کے عمرے میں ہی پینا شروع کر دیا تھا کیونکہ ایسا کرنا سمارٹ بننا تھا تیس سال بعد ساماجک شرابی کی روپ میں شروعات کرنے کے بعد چوبیس اپریل انیس سو سیتالیس کو اس سڑک کے آخری چھوڑ پر آ گیا اس کے من میں اپنی پتنی کے پتی پرتی کٹوتا اور نفرت کے بھول لگاتار بڑھ رہے تھے جو اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اپنی ساس اور سالی کے پرتی بھی اس وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان تین مہلاؤں کی ہتھیا کر دے گا میں یہ کہانی اس طرح سنا رہا ہوں جس طرح اس نے مجھے اپنے شبدوں میں بتائی تھی اپنے آپ کو اس خطرناک کام میں پکا کرنے کے لیے میں بار میں گیا کچھ اور پیک پینے کے بعد مجھے میں تین خون کرنے کا سہا سا جاتا جب میں بار میں گھسا تو میں نے کی وقت کارل کارل کو کافی پیتے دیکھا حالانکہ میں بچمن سے ہی کارل سے نفرت کرتا تھا پرندو میں اس کے اچھے ہلیوں کو دیکھ کر پوری تیرے آشیر چکت تھا اور میں دیکھ کر بھی حیران تھا کہ وہ بار میں بیٹھ کر کافی پی رہا تھا جبکہ وہ پہلے اکیلے ہی ہر مہینے شراب پر اوستن چار سا ڈالر کارل کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم کافی پی رہے ہو میں نے ایک سال سے شراب کو چھوہ تک نہیں ہے کارل نے جواب دیا میں پوری طرح سے ہیران تھا کیونکہ کارل اور میں نے اکٹھے کئی بار شراب پی تھی اس معاملے میں ایک عجیب گھٹنا یہ تھے کہ حالانکہ میں کارل سے نفرت کرتا تھا پرنتو مجھ پر اس کا عجیب سا پرباو پڑا جب اس نے کہا تو میں نے اس کی بات کو اتسکتا سے سنا ایڈ کیا تم نے کبھی شراب چھوڑنے کے بارے میں سوچا ہے کارل مسکر آیا اور اس نے کہا اگر تم سچ مچ اپنی سمسیہ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہو تو سنجیدہ ہو جاؤ اور شنیوار کو نو بجے پریس بائٹیرین چرچ میں میٹنگ میں بھاگ لے لو یہ ہے الکوہولکس انانیمس کی میٹنگ ہے میں نے اسے بتایا کہ مجھے دھرم میں کوئی دلچسپی نہیں پرنتو شاید میں آ جاؤں مجھ پر کوئی خاص پرباو نہیں پڑا تھا پرنتو میں اس کی آنکھوں کی چمک کو اپنے مستشک سے نہیں نکال پایا تھا کارل نے اس بات پر زور نہیں دیا تھا کہ میں میٹنگ میں بھاگ لوں پرنتو سے دھور آئے کہ اگر میں اپنی لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کارل اور اس کے صحیحگیوں کے پاس میری سمسیا کا جواب تھا اس واقعے کو کہنے کے بعد کارل چل دیا اور میں نے بار میں پیک کا آرڈر دے دیا پرنتو کسی کارل اس کا آکار سن اب نہیں رہا تھا اس لئے اس کے بجائے میں گھر چلا گیا اکیلے اکیلا گھر جو میرے پاس بچا تھا یعنی میری ماں کا گھر کیا میں یہ اسپشٹ کروں کہ میں سترہ سال تک ایک بہت اچھی مہیلہ کا پتی تھا پرنتو ایک ادھیر وقت ہونے کی کارن اور اپنے آپ میں وشواس نہ ہونے کی وجہ سے اور جس کا مول کارن شراب پینے کی میری عادت تھی اس نے آخر کار طلاق لینے کا فیصلہ کیا اس طرح نہ صرف میری نوکری اور میری ساری بہت ایک سویدھائیں بلکہ میرا گھر بھی پوری طرح سے چلا گیا تھا اپنی ماں کے گھر چلے جانے کے بعد میں ایک بوتل کے ساتھ صبح چھ بجے تک رسہ کشی کرتا رہا پرنتو میں شراب نہیں پی پایا میں کارل کے ہونیے کے بارے میں سوچتا رہا اس لئے شنیوار کی صبح میں کارل کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کی میں اس رات کو نو بجے تک شراب پینے سے خود کو کیسے روک سکتا تھا جب یہ میوٹنگ شروع ہوگی کارل نے کہا ہر بار جب بھی تم بار یا وسکی کا بوڑ دیکھو یا بیر گارڈن دیکھو تو ایک چھوٹی سی پراتھنا کرو مہربانی کر کے ایشور مجھے اس جگہ کے پاس نکال دو پھر اس نے آگے کہا شیطان کی طرح دوڑ لگا دو یہ ایشور کے ساتھ صحیح کرنا ہوگا وہ آپ کی پراتھنا سنے گا اور دوڑنا آپ کا حصہ ہوگا میں نے وہی کیا جو کارل نے مجھ سے کرنے کیلئے کہا تھا کئی گھنٹوں تک میں تناؤ گرستہ اور چنتی تھا اور اپنی بہن کے ساتھ میں شہر کی سڑکوں پر گھومتا رہا آخر کار آٹھ بجے میری بہن نے کہا ایڈ جس جگہ تمہاری میٹنگ ہونے والی ہے اس جگہ اور یہاں کی بیچ سات شراب کھانے ہیں تم اکیلے جاؤ اور اگر تم وہاں نہیں پہنچ پاؤگے اور پی کر گھر آگے تو ہم اس کے بعد بھی تم سے پریم کریں گے اور اچھے کے امید کریں گے پر انتو نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہ میٹنگ ان میٹنگوں سے الگ ہوگی جن میں تم نے کبھی بھاگ لیا ہوگا ایشور کی مدد سے میں ان سات جگہوں کے پاس نکل گیا چرچ کے دوار پر میں نے پلٹ کر دیکھا اور میری فیوریٹ بار کا بورڈ سیدھے میری آنکھوں میں چمک رہا تھا بار میں جاؤں یا الکوہولکس انانیمس کی میٹنگ میں اس یودھ کو میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا پر انتو مجھ سے بڑی کسی شکت نے مجھے میٹنگ کی طرف کھینچ لیا میٹنگ روم میں اندر آنے کے بعد میرے پرانے مطر کارل نے جس سے میں پہلے نفرت کرتا تھا گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اس کے پر تھی میرا دویش اب گائب ہو رہا تھا پھر جیون کے ہر شیطر کے لوگوں سے میرا پریچہ کا دور شروع ڈاکٹر وکیل اینڈ ڈھونے والے کوئلے کی کھادان کی مزدور کانسٹرکشن کے کاریگر پلاسٹر کرنے والے شرمک سب ہی طرح کے لوگ وہاں پر تھے پچھلے دس سے پچیس سالوں سے میں ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا اور یہ سب ہی لوگ یہاں پر شنیوار کی رات کو سوکھے تھے اور اس سے بھی بڑی باتی ہے کہ وہ سکھی تھے اس میٹنگ میں کیا ہوا یہ بہت دھندلا ہے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ایک پنرجن ہوا تھا اندر گہرائی میں میں نے اپنے آپ کو بدلا ہوا محسوس کیا میٹنگ روم کو آدھی رات کو خوشی خوشی چھوڑنے کے بعد میں گھر گیا اور میں ہوا میں اڑ رہا تھا اور میں پانچ سال سے ادھک سمیہ میں پہلی بار شانتی سے سویا اگلی صبح جاگنے پر مجھے لگا جیسے کوئی چیز مجھ سے اسپس روپ سے کہہ رہی ہو تم سے بڑی بھی ایک شکتی ہے اگر تم اپنے اچھا اور اپنے جیون کو عیشور کی نگرانی میں سونپ دوگے تو وہ تمہیں شکتی پردان کرے گا یہ رویوار کی صبح تھی اور میں نے چرچ جانے کا فیصلہ کیا میں جس چرچ میں گیا وہاں کا ابدیشک ایک ایسا وقتی تھا جس سے میں بچپن سے نفرت کرتا تھا لیخک یہاں پر بتانا چاہتا ہے کہ نفرت کا سمبند ہمیشہ بھاؤن آتمک اور ادھیاتمک بیماری سے ہوتا ہے جب مستشک نفرت سے کھالی ہو جاتا ہے تو صدھار کی دشاہ میں ایک بڑا قدم اٹھا لیا جاتا ہے پریے میں ایک زبردست اپچارک شکتی ہے یہ ابدیشک شاند کوٹ پہنے ہوئے پریس بائٹیرین پادریوں کی طرح ہی تھا میں نے اس سے کوئی لاب نہیں لیا اور یہ میری کلتی تھی وہ سچ مجھ بلکل صحیح تھا میں بیٹھا رہا جب بھجن گائے گئے اور میں نروز تھا پھر ابدیشک نے بائبل پڑھی اور اپنا ابدیش دیا جس کا وشے تھا کسی کے انبھو کو چھوٹا مت سمجھو اس سے یہ انبھو ہوا ہے میں اس ابدیش کو زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا اس نے مجھے ایک بہمولی سبق سکھایا کسی بھی انبھو کو چھوٹا مت سمجھو کیونکہ وہ کسی دوسرے کا ہے کیونکہ وہ اور ایشور اس انبھو کی گہرائی اور سنجیدگی کو جانتے ہیں بعد میں میں اس پادری سے پریم کرنے لگا اور وہ میری نظر میں مہانتم اور سب سے سنجیدہ ویکتیوں میں میں سے ایک بن گیا میرا نیا جیون کہاں سے شروع ہوا یہ تیہ کرنا کٹھین ہے کیا یہ تب شروع ہوا جب میں بار میں کال سے ملا تھا یا جب میں شراب کھانے کے پار نکلنے میں سنگھش کر رہا تھا یا الکہالکس انانیمس میٹنگ میں یا چرچ میں میں نہیں جانتا پرندو میں جو پچیس سالوں سے پکا شراب ہی تھا اچانک شراب چھوڑ دے میں کامیاب ہو گیا میں اسے اکیلے کبھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں نے ہزار بار کوشش کی تھی اور میں آسفل ہوا تھا پرندو میں نے عیشور کی شکتی کا سہارا لیا اور عیشور نے ایسا کر دیا تھا میں اس کہانی سنانے والے وقتی کو کئی سالوں سے جانتا ہوں سوکھا ہونے کے بعد اسے کئی کٹھن آرتھی اور آنیا سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا پرندو کبھی بھی وہ کمزور نہیں پڑا اس کے ساتھ چرچ کرتے سمیں میں نے پایا کہ اس کی باتیں میرے دل کو چھو گئی تھی اس کی باتوں میں یا اس کی باتوں کو کہنے کے انداز میں کچھ مرمس پرشی نہیں تھا پرندو مجھے اس وقتی کے اندر سے شکتی نکلتی محسوس ہوئی وہ ایک پرسید وقتی نہیں ہے وہ ایک عام کڑی محنت کرنے والا سیلزمین ہے پرندو اس کے اندر عیشور کی شکتی ہے جو اس میں پرواہت ہو رہی ہے اور جو اس کے دوارہ دوسروں تک پہنچا رہی ہے یا مجھ تک بھی پہنچی یا دھیا شراب پر کوئی تھیسس نہیں ہے حالانکہ میں اس سمسیہ سے جڑے ایک اور سندرب کا پریوک کروں گا میں ان انبھوں کو صرف درشانے کے لئے سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی شکتی ہے جو وقتی کو شراب کے چنگل سے چھٹکارہ دلا سکتی ہے تو وہ شکتی کسی دوسرے شکتی کو دوسرے وقتی کو کسی دوسری ترہ کی پراجے سے بھی مکتی دلا سکتی ہے جس کا وہ سامنا کرتا ہو شراب کی سمسیہ سے ادھت کٹن سمسیہ شاید ہی کوئی ہوتی ہو جو شکتی اس مشکل کام کو کر سکتی ہو وہ ہے میں آپ کو آشوس کر دوں آپ کی کٹنائیوں کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرے گی چاہے آپ کی کٹنائیاں کچھ بھی ہوں میں آپ کو ایک اور انبھو بتا دوں میں اس گھٹنا کو بھی اسی ادیش سے بتا رہا ہوں یعنی کی اس بات پر زور دینے کے لئے کہ کوئی ایسی شکتی ہے جسے اپنایا جا سکتا ہے حاصل کیا جا سکتا ہے اور جس کا پریوک کیا جا سکتا ہے جو آستھا رکھنے والے لوگوں کو رہا سمئی روپ سے پرندنشت روپ سے اتیادھک اللیکنی یہ ویجہ دلواتی ہے روانوک ورجینیا میں ہوتل روانوک میں ایک رات کو ایک ویک دینے جو تب سے میرا اچھا مطر بن چکا ہے مجھے یہ گھٹنا سنائی دو سال پہلے اس نے میری ایک پستک اگائیڈ ٹو کانفیڈنٹ لیونگ پڑھی تھی اس سمیہ وقت خود اور دوسری لوگ بھی اسے پکا شرابی سمجھتے تھے جس کے صدرنے کی کوئی سمبھاؤنا نہیں تھی وہ ہے ورجینیا ٹاؤن میں ایک بزنس مین تھا اور اس کی یوگتہ اتنی ادھک تھی کہ اس کے پینے کی سمسیہ کے باوجود اسے اچھی سفلتہ مل رہی تھی اس کا اپنے پینے پر کوئی نیانترڈ نہیں تھا اور اس وجہ سے اس تھی تھی بگڑ رہی تھی اوپر لکھی اس پستک کو پڑھنے کی بعد یہ وچار اس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ اگر وہ نیو یورک تک چلا جائے تو اس کی سمسیہ کا علاج ہو سکتا ہے وہ نیو یورک آیا اور جب وہ یہاں پہنچا تو وہ بری طرح شراب پیئے تھا ایک دوست اسے ہوتل لے گیا اور اسے وہاں چھوڑ دیا جب اسے تھوڑا ہوش آیا تو اس نے ایک بیل بوائی کو بلایا اور اسے بتایا کہ وہ ٹاؤنز ہسپٹل جانا چاہتا ہے جو شرابیوں کی ایک پرسد سنستہ ہے اور جس کے پرمخ سورگیہ ڈاکٹر سلک ورد تھے جو شراب کے لط کے چھیتر میں مہانتم لوگوں میں سے ایک تھے جو حالا کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے پرنتو انہیں کبھی بلایا نہیں جا سکتا اس کی جیب میں رکھے سو یا اس سے ادھل ڈالر لوٹنے کے بعد بیل بوائی نے اسے ہسپٹل پہنچا دیا کئی دن کے اپچار کے بعد ڈاکٹر سلک ورد اسے دیکھنے کے لئے آئے اور انہوں نے کہا چارلز مجھے لگتا ہے کہ ہم آپ کے لئے جتنا کر سکتے تھے ہم نے کر دیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہو چکے ہیں یہ ڈاکٹر سلک ورد کا عام طریقہ نہیں ہے اور انہوں نے اس پرکرڑ میں اس طرح کا کام کیا اس طرح پتا چلتا ہے کہ کوئی اچھ شکتی ان کا مارک درشن کر رہی تھی اب بھی تھوڑا وچھلی چارلز سے نیچے اترا اور اس نے اپنے آپ کو ماربل کالیجیئٹ چرچ ون ویس ٹونٹی نائنویں سڑک نیویورک سٹی کے آفیس کے دروازے رو پایا یہ ایک ویدھانی کا اوقاش تھا اور چرچ بند تھا اس طرح کے اوقاشوں کے علاوہ چرچ ہمیشہ کھلا رہتا ہے وہ یہاں پر ججکتا ہوا کھڑا رہا اس نے سوچا کہ وہ چرچ میں اندر جائے گا اور پراتھنا کرے گا چونکہ وہ اندر نہیں گھسپا رہا تھا اس لئے اس نے ایک عجیب کام کیا اس نے اپنے پرس میں سے اپنا بزنس کارڈ نکالا اور اسے دروازے میں لگٹ ڈاک کے چھتر میں اسے اندر ڈال دیا جس چھنڈ اس نے ایسا کیا اس کے بھیتر شانت کی ایک پربل لہر دوڑ گئی اسے مکت کی عدبت بھاؤنا کا احساس ہوا اس نے اپنے سر کو دروازے سے ٹکایا اور وہ ایک بچے کی طرح رویا پر اندوہ جانتا تھا کہ اب وہ مکت تھا کہ اس کے بھیتر کوئی زبردست پریوتن ہو چکا ہے اور اس بات کا پرمار ہمیں اس طت سے ملتا ہے کہ اس سمیہ کے بعد اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا وہ اس پل کے بعد ہمیشہ پوری طرح سے شراب چھوڑ چکا تھا اس گھٹنا کے بارے میں کئی باتیں ایسی ہیں جو پرباوت کرنے والی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سلکورت نے اسے ہسپیٹل سے صحیح منو ویگیانی کا دھیاتمی اور شاید سوپر نیچرل نیچرل چھڑ میں مکت کیا جس سے یہ سنکیت ملتا ہے کہ ڈاکٹر سویم دیوی مارک درشن کا مادھیم تھا جب چالس نے مجھے ہوتل روانوک میں اس گھٹنا کے دو سال بعد یہ گھٹنا سنائی تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے اسے کہیں سنا ہے پرنت اس نے مجھے یہ گھٹنا کبھی نہیں سنائی تھی دراصل اس سے پہلے اس نے کبھی باتیں نہیں کی تھی پھر مجھے لگا کہ شاید اس نے مجھے یہ کہانی لکھ کر بھیجی ہوگی اور میں نے اسے پڑھا ہوگا پرنت اس نے کہا کہ اس نے مجھے کبھی کوئی پتر نہیں بھیجا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے یہ کہانی میرے کسی سیکریٹری صحیح ہوگی یا کسی اور ویکتی کو سنائی ہے جس کے سمپرک میں میں تھا سے اس رات تک کبھی نہیں ملا تھا اسپس روپ سے یہ گھٹنا میرے اوچیتن مند تک اس سمیں سنچاریت ہو گئی تھی جب یہ گھٹیت ہو رہی تھی کیونکہ اب یہ مجھے یاد آ رہی تھی اس نے ڈاک کے چھدر میں سے کارڈ کیوں ڈالا شاید وہ پرتیقاتمک روپ سے اپنے ادھیاتمی گھر میں ریپورٹ کر رہا ہو یعنی عشور کو ریپورٹ کر رہا ہو اپنی ہار سے یہ ایک ناٹکی اور پرتیقاتمک الگاؤ تھا اور یہ اچھ شکتی کی اور مڑنا تھا جسے تدکال اسے اپنے آپ سے مکت کیا اور اس کا اپچار کیا یہ گھٹنا سنکیت دیتی ہے کہ اگر گہری اکشہ ہو اگر پربل آکانکشہ ہو ریشور کی شکتی تک پہنچنے کی سچی چاہت ہو تو یہ اوشے پرابت ہوگی اس ادھیائے میں میں نے مانوی یا انبھو کے خزانے میں سے ویجے کی کئی کہانیاں سنائی ہیں جن میں سے ہر ایک جیون کو سوچت کرتی ہیں جو ہم سے پرے ہیں پرندو ہمارے بھیتر ہیں آپ کی سمسیہ ہو سکتا ہے شراب کی لت نہ ہو پرندو یہ تتھے کی ایشور کی شکتی کسی انسان کی سب سے مشکل سمسیہ کے اپچار کر سکتی ہے اس زبردست تتھے پر زور دیتی ہے جو اس ادھیائے اور اس پوری پستک سے جڑا ہے کہ ایسی کوئی سمسیہ کٹھنا یا پراجے نہیں ہیں جسے آپ آستھا سکر آتمک چنتن اور ایشور کی پرارثنہ دورہ نہ سلیہ پائیں یا جس پر آپ وجہ حاصل نہ کر پائیں تقنیقیں آسان اور کارگر ہیں اور ایشور جب ہم ان عدبت چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہمارے ساتھ تب سے گھٹ رہی ہے جب ہم آپ سے پہلی بار ملے تھے اور جب سے ہم نے ماربل چرچ میں آنا شروع کیا ہے تو یہ چمتکار سے کم نہیں لگتی ہے جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ چھ سال پہلے میں پوری طرح دیوالیا تھا دراصل میں کئی ہزار ڈالر کرج میں تھا پوری طرح شارعرک روپ سے کمزور تھا اور بے انتہا شراب پینے کے قارن دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑے تھوڑے سمیں بعد پین چبھا کر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ ہے سو بھاگ کہیں ہمارے دوارہ دیکھا گیا سپنا تو نہیں ہے جیسا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چھ سال پہلے الکوہل کی ہی میری اکیلی سمسیاں نہیں تھی یہ کہا گیا ہے کہ میں ان سب سے ادھک نکراتمک ویکتیوں میں سے ایک تھا جو دنیا میں رہ سکتے ہیں یہ کیول ارد ست ہے کیونکہ میں ہر طرح کے درد کنٹھا چھڑ اور علوش ناتمک ادھائر یا اہنکار سے گرست ویکتی تھا جس طرح کے لوگوں سے آپ اپنی یاتراؤں میں شاید ملے ہوں گے اب کرپیا یہ نہ سوچے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ میں ان سارے درگڑوں کو جی چکا ہوں میں نے ایسا نہیں کیا ہے میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جنہیں ہر دن خود پر محنت کرنی ہوتی ہے پرند دھیرے دھیرے آپ کی سکشاؤں پر عمل کرنے کی کوشش دورہ میں سیکھ رہا ہوں کہ اپنے آپ پر نیانترڑ کیسے کروں اور اپنے ساتھی انسانوں کے بارے میں کم آلوشنا کیسے کروں اور یہ جیل سے چھوٹنے کی طرح ہے میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جیون اتنا پور اور عدبت ہو سکتا ہے آپ کا ہستاکشر ڈک کیوں نہ ایشور کی شکتی کا سہارہ لیا جائے اپسنگھار اب آپ نے اپس تک پوری پڑھ لی ہے اور اب آپ نے اپس تک پوری طرح سن بھی لی ہے آپ نے اس میں کیا پڑھا سفل جیون جینے کی ویوہاری اور کام میں آنے والی کچھ تقنیقیں آپ نے وشواس اور ابھیاس کے فارمولے کے بارے میں پڑھا جو کسی بھی پراجے پر وجہ دلوانے میں آپ کی مدد کرے گا ایسے لوگوں کے ادھرڑ دیئے گئے ہیں جنہوں نے وشواس کیا اور سجھائی گئے تقنیقوں پر عمل کیا ان کہانیوں کو بتانے کا ادھرڑیش آپ کے بتانا تھا کہ ان تقنیقوں ان طریقوں دورہ آپ بھی وہی پرڈام حاصل کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیے تھے پرندو صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا اب کرپیا پیچھے جائیں اور لگن سے اس پستک میں دی گئی ہر تقنیق کا بھیاز کریں اس پر لگے رہیں جب تک کہ آپ کو آپ ایکشت پرڈام حاصل نہ ہو جائیں میں نے اس پستک اس لئے لکھی کیونکہ میں سچے دل سے آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا اگر اس پستک سے آپ کو مدد ملتی ہے تو مجھے یہ ہے جان کر بہت خوشی ہوگی مجھے اس پستک کے صدحانتوں اور فارمولوں میں پورا وشواس ہے عدیہاتمی گانبو کی پریوک شالہ میں اور روزمرہ کے جیون میں ان کا پریشن کیا گیا ہے جب آپ ان پر کام کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے کام کرتے ہیں ہم شاید کبھی آمنے سامنے مل نہ پائیں پرنٹ اس پستک میں ہم مل ہی لئے ہیں ہم آدھیاتمی گمت رہیں میں آپ کے لئے پراتھنا کرتا ہوں عیشور آپ کی مدد کرے گا یہ وشواس کریں اور سفلتا آپ کے قدم جھومے گی